نومبر دوہزار انیس کے اگزامس بلکل پاس آ چکے ہیں اور آج اس دو اکٹوبر دوہزار انیس کو ہم لوگ اپنی ریویجنری کلاس آرگنائز کر رہے ہیں میں آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں اور اب ہم لوگ یہاں پہ سٹارٹ کریں گے سبجیکٹ انکپ ٹیکس کا اور اس کی ریویجن سٹارٹ کریں گے یہ ہماری ایک میراثن کلاس ہے جس کے اندر میں لگ بھگ سارے کنسپس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پریکٹیکل پارٹ کوشش کریں گے ہم لوگ تچ کرنے کی تھوڑے سی چانسز اس کے کب رہیں گے لیکن یہ سٹیورٹیکل کنسپس ہم لوگ سارے ریویج کرتے ہوئے چلیں گے اور جو مین ایمپورٹنٹ ایریا ہے فوکس کرنے کا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ضرور پتا ہوں گا میرے بیٹا ریسنٹ پاسٹ کے اندر میں نے بیٹا ریسنٹ پاسٹ کے اندر میں نے بیٹا ریسنٹ پاسٹ پاسٹ کے اندر آپ کی طرح پتا ہوں گے اور دو ہزار اٹھارہ کے دو اگزامنیشن اور دو ہزار انیس کا ایک اگزامنیشن لازت تین اگزامنیشن میں میں نے فرسٹ رنگ سیکڈ رنگ تھرڈ رنگ کے سٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے فرسٹ رنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں مرے بالکل نیچے ہیں سواتی بنسل جنہوں نے فانڈیشن کی کا فرسٹ رنگ سکور کیا تھا اور اس بار نومبر میں شیل بیئے پیاریگ فر اینٹرمنیتے ایک سامنیشن دنویی ہڈ دیپا دیپا سکرد فرس ٹریک اور اس کے بعد پشت گوئل فرسڈ رانک سکرد سکرد ایڈیا ہیسی سرسہ گھڑگاؤ میں بھی آنکی اٹھکل شپ چل رہی ہے پرفورم ایکسٹرہ اڈرنیر بیلیر اس لائیسے دنویی ہڈا پارت پارت ہیسی سکرد رانک پارتھ اور دیپا they are classmates from ہانسراج college of Delhi and then this time around again we had the third rank May 2019 کے اندر again we had the third rank and this kind of a tremendous result I have been producing over the past 1-1.5 years and I am expecting this time again آپ سبھی students میرے کو اسی پرکار کا result 2019 نومبر exam میں بھی دیں گے آئی میرے بیٹا اس result کو اچھیب کرنے کے لئے جو ریویجن کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ ریویجن ہم لوگ یہاں پر سارٹ کر دیں and this is here we are starting with the ریویجن آپ سب کے ہاتھ میں میرے یہ والے نوٹس ضرور ہوں گے اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو آپ گوگل ڈرائیو سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے لنک کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکرپشن دیا ڈسکرپشن کے در اس کا لنک دیا ہوئا ہے ہم لوگوں نے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ میرے کو ورچسپ کر سکتے ہیں میرا ورچسپ نمبر نوٹ کر لیجئے میرا ورچسپ نمبر ہے 8010921000 آپ اس کے اوپر ورچسپ کر دیجئے اور ورچسپ پہ لکھے گا صرف اتنا میراثون صرف میراثون لکھے گا اور میراثون اگر آپ لکھ کے میرے کو ورچسپ پہ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ والی پوری فائل جو کی لگ بھگ 103-104 پیجز کی فائل ہے میں آپ لوگوں کو یہ فائل بھیرز دوں گا میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پروڈی جی پروڈی جی کو ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں ادبھد ادبھد نام کے ایک کتاب پروڈی جی اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اس کتاب کے اندر یہ ساری سمری گیون ہیں اور ساتھ ساتھ میں میرے بٹا یاد رکھے گا اگزامنیشن کوشنز بھی ہیں میں نے اس فائل میں سے اگزامنیشن کوشنز ہٹا دیئے ہیں اور میں نے صرف سمری آپ لوگوں کو دی ہے this is relevant for your نومبر 2019 اگر آپ کا اگزام مئی 2020 میں یا 19-2020 میں ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ الگ سے میراثن کلاس آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے recent past ابھی جیسے میں نے بتایا میں ریپیٹ کر رہا ہوں recent past میں سواتی بنزل نیتیش جائن دیپا جائن تین بار all over india first rank تین بار all over india second rank and دو بار all over india third rank میرے student score کیا ہے حال فلحال کے examinations کے اندر میرا نام جسلیل سنگھ جوہر and i welcome you to my channel جیان گرکل اب ہم لوگ یہاں پہ اپنی کلاس کو start کر رہے ہیں میرے بچے definitions ریسیڈنشل سٹیٹس کا چپٹر agriculture income tax calculation سارے چپٹرز کا ایک میں نے آپ کو یہاں پہ index بنا کے دے دیا ہے آپ اس index کو follow کریے جو سے چپٹر آپ revise کرنا چاہتے ہیں اس چپٹر کو revise کرتے ہوئے آپ اس کو follow کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں ایک بات کا دہان رکھے گا اپنے ہاتھ میں ایک calculator ضرور رکھے have calculator in your hand calculator کے ساتھ پن اپنے ہاتھ میں ضرور رکھے اور ایک register بھی اپنے ہاتھ میں ضرور رکھے گا میں بھی یہاں پہ ایک register سکتے ہیں یہاں پہ آئی ایم یوسی ون رجیسٹر تو رجیسٹر کے اندر کچھ چیزیں ہم لگ لکھتے چلیں گے اگر کچھ پریکٹیکل کوشش کرنے ہوں گے تو ہم لگ رجیسٹر میں کر لیں گے and here we are starting with the marathon class لمبی class چلے گی آز 2 october کو جب تک پورا ریویجن ہی ہو جاتا تب تک ہم لوگ اس کو کرتے رہیں گے سب سے پہلا چپٹر جو ہمارے پاس ہے definitions کا to be very very honest with all of you definitions examiner بہت کم پوستہ ہے almost نا کے برابر almost negligible but still ہمیں اسے چھوڑ کے نہیں جانا ہمیں ضرور کر کے جانا ہے جو کچھ بڑی خاص ضروری باتیں ہیں وہ خاص ضروری باتیں کون کسی ہیں وہ دیکھیں گا پہلی چیز سیکشن کی اپلیک بلیٹی یا سبجیکٹ کی اپلیک اپلیک بلیٹی ایکٹ کی اپلیک بلیٹی جو انکر ٹیکس ایکٹ ہے وہ انکر ٹیکس ایکٹ سیکشن نمبر ون کہتا ہے کہ اٹ اکٹیس اکٹیوبر دو ہزار انیس کو فارملی جمہ کشمیر کا ڈیویشن ہو رہے گا پارلیمنٹ کی اندہ تو اناؤنس کیا جا چکا ہے لیکن فارملی ابھی آن پیپر آن گران ریالیٹی سبھی وہ ڈیویشن ہی ہوا ہے تو میں اکٹیس اکٹیوبر کی ڈیٹ territories one with legislature one without legislature but then till that time جمہ ان کشمیر is one single state as of now آج دو اکٹیوبر کو ایک سنگل سیٹ ہے اکٹیس اکٹیوبر دو ہزار انیس کو فارملی اس کا ڈیویشن ہو گا یاد رکھی گا ان کپ ایک اپلائی 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 ہوگا اور ساتھ ساتھ میں سکھ میں بھی اپلائی ہوگا یہ بات کہاں سکھ کی بات سکھ بات آئی گی بہت ضروری ہے سکھ کی بات کر نائیٹین سیمٹی میں سکھ بی پرسائیس سیمٹی فور سیمٹی فائی میں سکھ بکیم پار آف 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 ہم بھٹان کی بات کرے بھٹان is not the territory of india but آف we have a good influence on bhutan بالکل اسی پرکار سے سکھ not part of india we had good influence on سکھ 1974 75 میں فورملي سکھ سکھ ہمارے ہندو ساں کا پار سکھ ہمارے ہندو سان کا پار بنا تھا اس صاحب آئیے ہمارے ساتھ مرج کر جائیے ہم لوگ آپ کو یہ سارے وعدے کر رہے ہیں ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ اب آپ کے اوپر انکرپیکس آج نہیں کریں گے سیکشن ون پہلے یہ کہتا تھا کہ انکرپیکس ایکٹ is applicable to whole of انڈیا accept the state of sikkim لیکن then accept the state of sikkim کو ہٹا دیا گیا 1989 میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1989 میں sikkim کو کے اوپر بھی انکرپیکس آج کر دیا اور اس کے بعد پیچ ڈامرم صاحب نے sikkim کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سیکشن introduce کیا سیکشن ٹونٹی سیکس ٹرپل اے یہ سیکشن آنے والے آہ کچھ ٹائم میں ہم لوگ کریں گے کلاس کندری کریں گے exempted incomes کے چپٹر میں جائیں گے وہاں جا کے ٹین ٹونٹی سیکس ٹرپل اے کا آہ کنسپٹھ ہم لوگ پھر سر ڈسکس کریں گے دوبارہ سے میں sikkim کے کہانی آپ کو سناؤں گا but then as of now آہ آج کی تاریخ میں دو اکٹوبر دوہزار انیس کی آج کی تاریخ اس تاریخ پہ it is intertext act is applicable to whole of india from جمو کشمی to کنے کماری from راجستان to assam applicable to whole of india اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ applicable کب سے ہوا یاد رکھے گا applicable ہوا پہلی اپریل انیس سو باسٹھ سے 1962 سے again من میں ایک کہانی آتی ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی قانون تو سکسٹی ون کا لاغو ہوا سکسٹی ٹو سے ہاں جی بیٹ کو ٹھیک بات یہ قانون سکسٹی ون کا لاغو ہوا سکسٹی ٹو سے یہاں پہ اپریل سکسٹی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ it was the assessment year 62-63 اگر assessment year 62-63 تھا تو that means previous year تھا 61-62 ایک بہت ضروری information جو میں دینا چاہتا تھا آپ لوگوں کو میں نے آپ کو دیئے یہ information اور section number one میں اترا ڈیٹیل discussion کرنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور یاد رکھے گا we are starting with the definitions definitions آپ سب کو اچھے سے پتا ہے definitions ہمیشہ تین پرکار کی definitions ہوتی ہے ایک آپ کے پاس definition ہوتی ہے inclusive definition جو کہ ہمیشہ start ہوتی ہے word includes سے دوسری definition ہوتی ہے ہمیشہ exhaustive definition جو start ہوتی ہے word means سے تیسری definition ہوتی ہے ہمیشہ hybrid definition جو start ہوتی ہے means سے لیکن اس کے اندر includes word کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے ssc کی definition ہوتی ہے انڈیا کی definition exhaustive definition ہے انکم کی definition inclusive definition ہے یہ سارے discussions ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں with examples اپنی کلاس میں کر چکے ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے concept of india india کی definition ڈیٹیل کی definition ہے section 2 clause 25a میں بہت سارے لوگ section 2 کو section 2 نہ کہہ کے clause کہتے ہیں yes clause ہی کہنا چاہیے clause کہنا ٹھیک رہتا ہے لیکن اگر آپ نے اسے section بول دیا تو بھائی آپ کو کوئی فانسی پہ نہیں چڑھائے گا اور نہ ہی آپ میرے کو فانسی پہ چڑھانا اگر میں section بول دوں تو پریز یہ آپ سب سے request ہے let us move ahead let us look at the larger picture instead of arguing کہ یہ section آیا clause ہے so section 2 clause 25a اور یوں میں سے clause 2 sub clause 25a as you feel good india means کیونکہ یہاں پہ means والڈکھا ہے اس ورے سے definition is exhaustive in the nature it's not it's not what we say an inclusive definition اس کو سمجھانے کے لیے جلدی سے میں اپنے ریجسٹر پہ آ جاتا ہوں ریجسٹر پہ آیا ریجسٹر کی اوپر میں انڈیا کا map بنا دیتا ہوں آپ کے لیے تھوڑا سا comfort level آپ کا بھی میرا بھی میں نے یہاں پہ انڈیا کا map بنایا انڈیا کے map میں انڈیا کے آس پاس سمندر انڈیا کے آس پاس کا سمندر یہ جو سمندر ہے یہ بھی ہمارے دیش کی territory ہے دھیان رکھی گا the whole of land of india is a territory of india the sea is also the territory of india لیکن سمندر کہاں تک یاد رکھی گا ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا 12 nautical mai تک اب یہاں پہ بات آتی ہے صاحب یہ 12 nautical mai کی importance کیا ہے یاد رکھی گا united nations کا ایک convention تھا united nations میں یہ decide کیا گیا تھا کہ کسی بھی دیش کے آس پاس کا جو سمندر ہے تو وہ سمندر 12 nautical mai تک یہ اس particular country کی territory منہ جائے گا میرے بچے یہ صرف ہندوستان کے لئے نہیں پورے world کے لئے same ایسا ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سے پہلے ایک movie آئی تھی اکشی کمار کی اکشی کمار کی وہ movie جو تھی اس movie کے اندر بھی دکھاتے ہیں کہ ایراک کوئیت کی اوپر attack کرتا ہے اور جہاں پہ کوئیت کے اندر بہت سارے ہمارے بھارتی ہیں ہمارے ہندوستانی فرسے ہوتے ہیں تو اکشی کمار ان سب کو rescue کروا کے ہندوستان لکیاتا ہے اس movie کا ایک چھوٹا سا clip میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اس clip کو دھیان سے سنے گا وہاں پہ بھی جب وہ ship انڈین سیٹیزنز کو لینے کے لئے کوئیت جا رہا ہوتا ہے تو اس ship کو راستے سے واپس بھیج دے جاتا ہے because he enters the territorial water of Iraq which is not allowed تو جرا اس clip کو دھیان سے سنے گا آواز تھوڑی سی دھیمی ہے دھیان سے سنے گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا and آپ کو یہ بات سمجھائے گی کہ 12 nautical multi concept صرف انڈیا کے لئے نہیں ہے پورے ورڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے and here is a clip for you hello mr. katiyar ہاں کولی صاحب بس نکل لی رہتی مطلب اب اب نہ کچھ حراق سے باہر جائے گا نہ اندر آئے گا اور وہ ٹیپس سلطان کو بھی روک دیا گیا ہے unfortunately وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گا ٹیپس سلطان turn forward immediate execute and knowledge you are with number 12 multiple mile bearing toward iraq and indirect violation رسولی صاحب بے جائے گا i'm so sorry ہاں چھی آپ سب نے ایک clip دیکھا میں امید کر رہا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ movie آپ کو یاد آگئی ہوگی اور اب اس movie کو use کرتے ہوئے میں اپنے concept واپس آ رہا ہوں کسی میں دیش کے آس پاس اگر سمندر ہے تو بارہ نارٹیکل مائل تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس پرٹیکل دیش کی تیریٹری بنا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں دھیان رکھیں گا اس سمندر کے نیچے پانی کے نیچے کہیں تو زمین ہوگی جو زمین ہے اسے ہم نے بولتے ہیں سی بیڈ اس کے اوپر رکھے ہوئے منڈرالز کو ہم نے بولتے ہیں سب سوئل سب سوئل یہ سی بیڈ یہ سب سوئل بھی ہندوستان کی تیریٹری ہے یا پارٹ ہے اسی پرکار سے یاد رکھے گا سمندر کے اوپر انترکش اور زمین کے اوپر انترکش جیسے ہم لوگ بولتے ہیں سپیس even this is the part and parcel and the territory of india لوگ پوچھتے ہیں سر اوپر ہوا میں سمندر کے اوپر یا زمین کے اوپر سپیس کہاں تک بائی انفینیٹی تک آپ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک سمندر ہندوستان وہاں تک سپیس ہندوستان کا تیریٹری مانا گیا ہے ساتھ ساتھ میں یہ یاد رکھے گا ہم لوگ یہاں پہ کچھ اور term's use کرتے ہیں یہ جو terminologies ہیں ان کو detail میں ہم لوگ class کے اندر سیکھتے ہیں ابھی revision کر رہے ہیں تو میں اور زیادہ detail میں نہیں جانا چاہ رہا اور آئیے میرے بچے اب یہاں سے ہم لوگ start کریں اپنی definition کو پڑھنا جو کی notes پر given ہے جہاں سے دکھے گا لکھا ہوا ہے india means means کا مطبع آگیا ہے ہمارے پاس کیا exhaustive definition ہے india means that territory of india as defined under article 1 of the constitution of india article 1 کہتا ہے سارے 29 states اور 7 unit territories ہمارے دیش کا پارٹ ہے اب اس میں constitution میں تھوڑا سا بدلاب آئے گا جمعہ کشمیر کو لے کے and so on then territorial water 12 nautical mile تک کا territorial water ہوتا ہے ہم سب کو اچھا سے پتا ہے the air space above the territory and the territorial water انترکش اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں میں نے یہ 3 پہر صاحب لوگوں کو سمجھا دیا تھے اس کے بعد seabed and subsol underlying such water underline کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے continental shelf ہاں یہ ہلکہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں continental shelf کیا ہوتا ہے میرے بچے یاد رکھیے گا سمندر کا level بڑھنے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے سمندر کے اندر وہ حصہ زمین کا جو ڈوب چکا ہے اس کو ہم نے بولتے ہیں continental shelf of india میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ایک بہت سندر سا ایک image ایک ڈاگرہ بنا کے دیا ہوا ہے بات کو سمجھانے کے لئے then we have exclusive economic zone other maritime zone the airspace above the territory and the territorial water and these all have been mentioned under TCEMA TCEMA کا فلفرم ہے territorial water continental shelf exclusive economic zone and other maritime zone ایکٹ 1976 اس ایکٹ کے اندر ان سارے ورس کی پریبھاشہ جیون ہیں کبھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو مکہ ہو تو وہ ضرور 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 دیکھے گا دوسری definition تو ہمارے پاس ہے بڑے کام کی definition ہے that is person person میں دھیان سے دیکھے گا word لکھاوا ہے includes کیونکہ یہاں پہ word includes لکھ دیا تو اس کا meaning بدل جائے گا یہاں پہ inclusive definition ہے انڈیا میں دیکھے گا ہاں پہ exhaustive definition تھی means word لکھاوا تھا person میں includes word لکھاوا ہے inclusive definition ہے person کی category میں کیا کیا include کریں گے individual کو include کریں گے یاد رکھے گا individual کے ساتھ ساتھ میں جو soul proprietor ہے وہ بھی اس individual کی category کا ہی part بنے گا hindu undivided family then we have a company then we have a partnership form association of persons body of individuals local authority and every other artificial judicial person artificial judicial persons میں وہ سب آ جائے گا جو اوپر کی چھے انڈیگنیز پہ کبر نہیں ہوا ہے جیسے کی ہم لوگ بات کریں کسی trust کے بارے میں تو trusts are nothing but example of artificial judicial person individual کی بات کریں تو ہم لوگ یہاں پہ جو بھی sole proprietary partner organizations ہیں جیسے میری organization کا نام ہے یان گر کل میری organization یان گر کل is a soul preparatory form میں اس کا soul preparator ہوں it is not a company it is not a company it is a soul preparatory so soul preparatory is go to individual category میں ہی شامل کریں گے میرے بیٹا ہندو ڈیوائیٹ فیاملی کے بارے میں ہم سب کو اچھے سے پتا ہے یہ joint family ہے جس کا common source of income ہوگا اور یہ صرف 4 دھرم میں بنائی جا سکتی ہے 4 دھرم کون کون سے 4 دھرم ہندو سکھ جائن اور بود یہ 4 دھرم ہیں جن چار دھرم کے اندر ہندو undebided family کا concept ہوتا ہے then we have company company will include indian company foreign company domestic company ساری ترکی companies اس کے اندر cover آپ کریں گے آپ company سے related video clip میں آپ کو اس کے بات ایک دکھاؤں گا partnership firms will include LLP اس کے اندر limited liability partnership firm کو بھی include کریں گے normal firms تو آئیں گے LLP کو بھی cover کریں گے then we have association of person and board of individuals ہمارے پاس supreme court کی دو ruling on دو ruling کو use کر تا ہوئے ہم لوگ ان کا exact meaning سمجھتے ہیں اور ان کا distribution یا ان کا باف فرکیشن ہے ہم لوگ وہ بھی سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ میرے بچے ہمیشہ یاد رکھے گا association person ہمیشہ voluntary ہوتا ہے body of individual کبھی voluntary نہیں ہوتا آپ اگر اپنی مرضی سے اگر کچھ create کرنا چاہے تو وہ aop create ہوگا boi کا بھی create نہیں کر سکتے آپ boi is always created by the income tax department for imposing the tax liability اس کے علاوہ اس کا اور کوئی utility نہیں ہوتی ہے چلیے تو اس کے آگے اگر ہم چلے تو ہمارے پاس اگری definition بہت important definition ہے income کی لیکن income کی اس definition کو سیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے کچھ ویڈیو clippings جو کچھ animated clippings ہیں ان کو دیکھے گا person کی definition کو میں سمجھا رہا ہوں اس ویڈیو clip کے ساتھ and here comes a ویڈیو clip for the definition of person دوستو ہم پڑسن کی definition جو سیکشن 2 clause 31 میں given ہے بہت سارے لوگ اسے clause کہتے ہیں بہت سارے لوگ اسے sub section کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا clause ہو یا sub section ہو person کی definition میں سات person آتے ہیں کون دوسر سات پر سن ہیں جلدی جلدی سے کرتے ہیں سب سے پہلے آئے گا individual دوستو آپ لوگ نے اس کو اچھے سے پیچانا ہو گا جانتے ہوں گے آپ ان کو امیتاب بچن صاحب کو امیتاب بچن صاحب ایک individual کی category پر رکھیں گے ان کی سب ہی income taxable ہوگی individual کے slab rate کے حساب سے مال لیجئے امیتاب بچن صاحب ان کی دھرپتنی جیاب بچن صاحب ان کی بیٹے اب بشیق بچن ان کی وائز اشورہ رائے بچن ان کے آگے بیٹی آرادیا بچن اگر یہ سب مل کے کوئی joint business کریں joint family بنا کے common source of income ہو common business کر رہے ہو تو پوری family کی income کو ہم روک tax بل کریں گے as hindu undivided family مال لیجئے کہ partnership form کا case ہو مال لیجئے امیتاب بچن صاحب اور اپنی وائز جیاب بچن صاحب کے ساتھ مل کے جیاب بچن میڈن کے ساتھ مل کے ان دونوں نے پارٹنشپ ڈیڑ سائن کری اور پارٹنشپ ڈیڑ سائن کر کے ایک الگ entity بنا کے business کر رہے ہو تو پھر امیتاب بچن اور جیاب بچن کی entity کو ہم لوگ نام دیں گے partnership form ہم لوگ نے بچے ایک اور چیز پڑی ہے that is aop association of person مال لیتے ہیں امیتاب بچے صاحب نے شارو خان کی company red chilees private limited red chilees private limited کے ساتھ مل کے ایک agreement کیا agreement کے حساب سے دونوں مل کے ایک movie کی production کریں گے movie بنائیں گے movie complete ہونے کے بعد movie کے release کرنے کے بعد جو بھی منافع ہوگا وہ منافع آپس پہ شیئر کر لیں گے جب ان کا یہ organization بن جائے اور ان کے بیچ میں principal agent relationship نہ ہو تو ان کے اس organization کو ہم نے بولیں گے association of persons اس کے بعد ہم لوگوں نے concept سیکھا تھا company ہم سب کو بہت اچھ سے پتا ہے امیتاب بچے صاحب نے اپنی company بنائی تھی ABCL امیتاب اچھ corporation limited company بہت flop ہوئی بہت losses میں گئی لیکن company امیتاب بچے صاحب کی company ABCL دوستو اس سب کے بعد ہمیں اچھے سے پتا ہے امیتاب بچے صاحب رہتے ہے بومبے میں اور پورے بمبئی شہر کو منجھ کرنے کے لیے بومبے municipal corporation جس کا نام برہیم municipal corporation ہے بومبے municipal corporation BMC ایک local authority دوستو کے ساتھ ہمار پاس totality میں persons ہیں ساتھ persons section 2 clause 31 ہاں جی آپ لوگ نے ویڈیو کلپ دیکھا امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ امیتاب بچے کی لائف س ریلیٹیڈ اچھا لگا ہوگا یہ چھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کمپنی کے بارے میں کمپنی سے ریلیٹیڈ بھی میرے پاس ایک اینیمیٹیڈ ویڈیو ہے جو کی ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈیمیسٹی کمپنی کیا ہوتی ہے فارن کمپنی کیا ہوتی ہے ڈیمیسٹی کوٹ ہوگا دس روپے پچاس روپے سو روپے دو سو روپے ہجار روپے پانچ روپے دو ہجار پہ جو آپ کرتا ہے آپ پیسے ریسی بڑا ٹرسٹ جو بھی آپ نے دان پیٹی میں پیسہ ڈالا وہ اس ٹرسٹ کی انکم ہے یاد رکھنا میں نے صرف یہ کہا کہ انکم ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹیکسیبل ہوگا وہ ٹرسٹ کا ایک الگ چپٹر ہے جو ہمارے سی اے انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں سکیٹری کا ہے تو آپ لوگوں نے ٹرسٹ کا چپٹر کرنا ہے سی اے والی ٹرسٹ کا چپٹر نہیں کرنا ہے چھے لے کوئی بات ہی ہم لو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس کے بار لکھا ہے ویلیو آف اینی پرکوزیٹس پرکوزیٹس کا مطبب ہوتا ہے فیسیلیٹیز سیلری سیلری کے بدلے میں سیلری جیسا کچھ اور ملنا اسے ہم نے بولتا ہے پروفیٹس اندلیو سیلری سیلری بھائی یاد رکھتا صرف آفیشل نہیں اگر پورسنل ایکسپنس ہیں تو وہ بھی آپ کی انکم ہیں فلی ٹیکسیبل کر دیا جائے گا اسی پرکار سے کیاپٹل گینز جو سیکشن نمبر پنتالیس کے اندر منشن کیا گیا ہے لوٹری کا پیسہ ریس کا پیسہ کا پیسہ اور اس پرکار سے کوئی بھی اور گیم شو ہوگا اس کا پیسہ آپ کے انکم ہے کی من اس پیسی کا جب مچوریٹی ہوگا اور آپ کو پیسہ مل گا تو آپ کی انکم ہیں کی من اشار پیسی کا پیسہ تین الگ الگ چپٹرز میں ہم لوگ اسے کور اپ کرتے ہیں اگر وہ پیسہ مل رہا ہے اس اورگنیزیشن کو جس کی من اشار پیسی کروائی تھی تو پھر اس اورگنیزیشن کے لئے ٹیکسی پیسی ہوگا جس کے لئے کی من اشار پیسی کروائی تھی اگر اس ویکتی کو پیسہ مل رہا ہے تو اس کے لئے ٹیکسی ہوگا یا سیلری میں یا ادھر سوسز میں اگر اگر اپنیزیشن میں اگر اگر سب کو یاد ہو تو امیتاب بچن اور کے بی سی کا اگزاپل بھی میں نے آپ کو دیا تھا بہت اچھا اور اس کے ساتھ میں نے بگ بوس کا اور سلمان خان کا اگزامپل پیار لوگوں کو دیا تھا دونے پرگرام آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں موقع ملے تو ان کو ضرور دیکھیں گا آئیے میرے پچے آگے چلیں یہاں سے جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی ان کی ان کم ہے ٹیکس بل اور نوٹ ٹیکس بل سکشل تیرہ ملا کے دیکھیں گے آگے چلیں گا یہاں سے ہم لوگ یاد رکھے گا اگر کوئی کمپنی ایسی کمپنی ہے جو کی پراویٹ کمپنی ہیں پراویٹ کمپنی ہیں اور اگر وہ شیئرز ایشو کر رہی ہے جو کی مارکیٹ ویالیو سے زیادہ پر ایشو ہو رہا ہے تو دو کنڈیشنز ہاتی ہے ایک ہیتہ ہے شیئر پریمیم ہو اور دوسرا مارکیٹ ویالیو سے زیادہ ہو تو پھر ہم لوگ اس کا جو ایکسٹر آمانٹ ہے وہ ٹیکس بل کرتے ہیں یہ کنسٹ میں آپ کرواؤں گا اگر اگر ایڈوانس فرفیٹ اپریل دو ہزار چار سے پہلے کا ہے تو ہم لوگ کاؤس اف ایک پوزیشن میں سیلس کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈیشن کیا جاتا ہے لیکن اگر ایمانٹ فر فیچر جو ہے وہ دو ہزار چار کے بعد کا ہے تو پھر ہم لوگ ڈیفنیٹلی اس کو الگ سے ٹیکس کرتے ہیں آف 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 سبسیڈی گرانٹ کیش لیکن آئیے آئیے ایک بار وہ انیمیٹیڈ کلپ دیکھتے پھر ایسیسمنٹ ایئر ایسیسمنٹ ایئر اور پریویس ایئر کا کنسیپٹ یہاں پہ ہم بہت بہت اصال کنسیپٹ ہے میرے بیٹا ہمارا فنانشل ایئر فرس اپنی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹھرٹی فرس مارچ کو ختم ہوتا ہے یہ بات ہم سب کو بہت ایسی سے جاتی ہے مان دیجئے میرے بیٹا ایک وقتی ہے وہ وقتی اس پورے سال میں بہت سارے جگہوں سے اپنا پیسہ کمائے گا یہ سارا کا سارا پیسہ اکٹھا کر رہا ہے سارا کا سارا پیسہ کمائ رہا ہے اپریل سے مارچ کے میرے تک سارا پیسہ کماتا رہے گا یہ جو اس نے پیسہ کمائے یہ پیسہ جا کے یہ اگلے سال سرکار کے پاس کرے گا یہ انکر ٹیکس آفیسر ہے انکر ٹیکس جیپارٹن میں بیٹھا ہوا ہے یہ وقتی انکر ٹیکس جیپارٹن میں جا کے انکر ٹیکس آفیسر کو اپنی ساری انکر کر کر دے گا دوستو دھیان دینا ایک سال میں آپ نے پیسہ کمائے تو وہ ڈسکلوشر ہوگا اگلے سال میں جس سال میں آپ انکر کار کھوزر کرتے ہو اس سال کو ہم نے بولتے ہیں اس س پیچھلے سال میں پیسہ کمائے پیسہ کمائے تو اس پیچھلے سال کو انگریز میں ہم بولتے ہیں پریویئر سال اور بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا جب کبھی بھی انکر ٹیکس آفیسر آپ کی ٹیکس کلکیلیشن کرے گا تو ٹیکس کلکیلیشن ہمیشہ لیٹس ریٹ کے حساب سے کرتا ہے کیونکہ آپ نے ڈسکلوجر ایسیسمنٹ ڈیر میں کیا امید کر رہا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہو گا آئیے میرے بیٹا اب میں یہاں سے آگے بڑھوں تو پریویئس ایسیسمنٹ ڈیر کے بارے میں ہم نے کچھ بات کریں پریویئس ایسیسمنٹ ڈیر پریسیڈنگ ایسیسمنٹ ڈیر ایسیسمنٹ ڈیر سے پہلے والے فنانشل ڈیر کنوں بولتے ہیں پریویئس ڈیر یہ ہمیشہ بارہ مہینے کا ہوگا پہلی اپنے سے سٹارٹ ہوگا اکتیس واش کو جا کے ختم ہوگا جس ایک سال میں آپ نے انکم کمائی وہ پریویئس ڈیر اگلے سال وہ انکم ٹیکسیبل ہوگی اگلے سال کو اس پہلے سال کے بارے میں بات کریں جب کبھی بھی آپ نے کوئی کام دھندہ سٹارٹ کیا ہے جب کبھی بھی آپ نے کوئی نیا بسنس سٹارٹ کیا ہے تو آپ کے پہلے ائر میں آپ کے فرس ائر کے اندر کیا ہوگا تو فرس ائر اس تاریخ سے شروع ہوگا جس ساریخ پہ آپ نے اپنا وہ نیا کام دھندہ سٹارٹ کیا ہے جیسے کی آج دو اکٹوبر دو ہزار انیس ہے مان لیجے میں نے بسنس اپنا آج دو اکٹوبر کو سٹارٹ کیا ہے تو دو اکٹوبر سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار بیس تک میرا پہلا پریویس بارہ مہینے کا بھی ہو سکتا ہے اور بارہ مہینے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ پریویس ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے مان لیجے میں اکتیس مارچ دو ہزار بیس کو اپنا بسنس آٹ کیا تو میرا پریویس سر بھی اکتیس مارچ دو ہزار بیس سے شروع ہو کہ اکتیس ماہ دو زار بیس کو ختم پریویس ایک دن کا میرا پریویس ایر ہو گا پوسیبل ہے لیکن ایسیس میڈ ایر کبھی بارہ مہینے سے چھوٹا نہیں ہو سکتا ایسیس میڈ ایر ہمیشہ بارہ مہینے کا ہو گا بارہ مہینے سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی ہے یہی باتیں ہم نے یہاں پہ لکھی ہے دھیان سے پڑھیں گے ان کیس آف پریویس سیر ان کیس آف نیو سیٹ اپ بسنس اور نیو سیٹ اپ پروفیشن یہاں پہ لکھا گیا ہے ان کیس آف نیو سیٹ اپ بسنس اپ پروفیشن اور نیو سورس آف اکم پریویس سیر اس ڈیٹ ایس فولوز تو یاد رکھیں کہ نیو بسنس پروفیشن کے بارے بات ہو رہی ہے جیس آپ نے اپنا نیا کام دیدہ سٹارٹ کیا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور جا کے ختم ہوگا اکتیس مارچ کو نیکس سیر ہوگا وہ ہمیشہ بارہ مہینے کا ہی ہوگا اکسپشن کیسے صرف پہلے سال کے لیے ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں میرے بچے یاد رکھے گا ہمیشہ اس بات کا کی آپ کا جو اس میں اس میں ہمیشہ 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 ہوتی ہے اس بات کہ ہمارے پاس کچھ ایکسپشن کیسے بھی ہیں پانچ ایکسپشن کیسے ہیں پانچ ایکسپشن کیسے میں پریویس ایر میں ہی ٹیکس ہوگی ہم اس اس میں ٹیکس نہیں کریں گے ہم سب کو بڑے اچھا سا یاد ہے سیکشن 172 کا شپنگ بزنس آف آن نون ریسیڈن آر آر فورن کمپنی ہے اور وہ امیگریشن کی بیسیس کی اوپر انڈیا سے باہر شپ کر رہا ہے پرمنٹ لی تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر کوئی وقتی اپنا کوئی مووبل یا ایمووبل آسٹ کی اونیش کو ٹرانسر کر رہا ہے اونی فو اونیش 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 سکشن سکشن ہنڈر سیوٹی سکس ایک بہت ایمپورٹن کلسیپ ایون تو اگزام میں بہت کم پوچھا گیا ہے لیکن ایس ایک سمپل بھاشا میں بولتا ہوں بھائی ایس ایس وقتی ہوتا ہے جس کاروائی سسی مینز اینی پرسن بہ ہوم اینی ٹیکس اور اینی ادھر سم اف منی اس پی بل ونیش اینی ادھر سم اف منی تو اینی ادھر سم اف منی میں آ بھائی گا اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بچے یہاں پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اچھے سم سم جائے گی یہاں پہ می می ایس ورڈ بھی یوز کیا گیا ہے میں نے آپ کو پاس کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ پلے بات بتائی تھی جب می ایس ورد اس کے ساتھ میں دھیان رکھ گا ہمیشہ وہ وقتی بھی سی سی کلائے گا جو کسی دوسرے وقتی کے لیے لیبل ہو جاتا ہے پیمنٹ کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے وقتی کی انکم کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گا کیا لکھا ہو ہے ساتھ میں اگر کوئی پروسیڈنگز کسی پرکار کی کوئی پروسیڈنگز سٹارٹ کی گئی ہے پروسیڈنگز کا مطلب ہوتا ہے کاروائی اگر دپارٹمنٹ نے کسی پرکار کی کوئی کاروائی آپ کے انگیز کری ہے آپ کی انکم کیلکلیشن کے لیے آپ کے لاؤسز کی کلپلیشن کے لیے یا کسی اور وقتی کی انکم یا کسی اور وقتی کے لاؤسز جب آپ کی انکم میں کلب ہو رہے ہیں تو اس کی کلپلیشن کے لیے اگر سرکار نے کوئی کاروائی کری ہے تو آپ ایک سنسی کہلائیں گے ساتھ ساتھ میں اگر کوئی نون ریسیڈنٹ کا ایجنٹ انڈیا میں ہے تو وہ ایجنٹ ڈیون ایسنسی ہے اس کے بارے میں کلاس کے اندر بہت اچھے ساتھ ہم لوگ ڈسکیشن کر چکے ہیں ایسنسی انڈیفالٹ اگر آپ جو انکم پلیکس دیپارٹمنٹ کی کاروائیاں ہیں وہ پوری نہیں کری ہے جیسے آپ نے ٹی ہمیشہ راونڈنگ آف کرنا ہوگا آپ کو راونڈنگ آف اگر آپ انکم کا راونڈ آف کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹیکس لیابلٹی کا راونڈ آف کر رہے ہیں تو اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کچھ اور ڈیٹیلز جو میں اگر ہم جائے تو سٹوڈنٹ انکم کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتا تو اسے ہم نے بولتے ہے کہ وہ exempt ہے جیسے اگر ہم گراس سیلری کلکولیٹ کر رہے ہیں تو گراچوٹی میں 20 لاک روپے تک exemption دیا جاتا ہے تو اگر کسی کو گراچوٹی مینی ہے مان لیتا ہے کوئی گورنمن ڈیپلائی ہے اور گورنمن ڈیپلائی کی گراچوٹی 19 لاک روپے ہے تو وہ سارا 19 لاک روپے exempt ہوگا اس کی gross سیلری آپ نہیں کریں گے تو کوئی بھی ایسی انکم جو gross انکم کلکولیٹ کرتا سمیں اس پرٹکولر ہیڈ کی gross انکم کلکولیٹ کرتا سمیں آپ انکلوڈ دیکھا انٹیٹینمنٹ اللاؤنس انٹیٹینمنٹ اللاؤنس کا سارا پیسہ gross سیلری کلکولیٹ کرتے سمیں انکلوڈ کیا جاتا ہے اور ایک بار gross سیلری میں انکلوڈ ہو گیا اس کے بعد gross سیلری میں سیلس کیا جاتا ہے سیکشن سکسٹین cross 3 میں انٹیٹینمنٹ اللاؤنس کا انٹیٹینمنٹ اللاؤنس کا ڈیڈکشن ہیں ایک بار پھر سے کوئی بھی انکل جو gross انکلوڈ نہ ہو اسے بولتے ہیں ایک بار gross انکلوڈ کر دیا اس کے بعد gross انکلوڈ میں سیلس کر رہے تو اسے ہم نے بولتے ہیں ڈیڈکشن تو یاد رکھے نا میرے بچے یہ ڈیڈکشن ہے اور exemption کا اس کے بعد آتا ہے capital receipt اور revenue receipt کیا انتر ہے capital receipt میں اور revenue receipt میں یہ بہت receipt دو دھارت دونگا میں آپ پہلا دھارت بڑا سیمپل سا ہے مان لیجیے آپ کے پاس ایک مکان ہے مکان سے آپ ریگولر income آتی ہے تو وہ rental income house property میں جائے گی آپ نے مکان کو بیچ دیا مکان کو بیچ لی پر آپ سیل کنسیلیشن ملا سیل میں نے اپنی لائف کے لئے insurance کروا ہوا ہے لائف insurance ہے لیٹر سے میری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میری ڈیتھ کے بعد میرے گھر والوں کو لائف insurance کا پیسہ ملتا ہے تو اس case میں اگین میرے گھر والوں کے پانٹ میں سوچنا ایک source of income ختم ہوا میں ختم ہوا اس کے بدلے میں کچھ پیسہ ملا that is what we call a capital receipt revenue receipt جو day to day basis پہ day to day transactions کی اپر پیسہ ملتا ہے میرے بچے آپ لوگ سب میرے سے پڑھائی کرتے ہے آپ لوگ نے میرے کو فیس پی کری تھی جو آپ نے فیس پی کری اور اپنے بولتا ہے revenue receipt اب revenue receipt و capital receipt کا فرق آپ کو سمجھ آیا آگے کی بات capital receipt کبھی بھی taxable نہیں ہوتی ہے capital receipt ہمیشہ تب taxable ہوگی جب government نے اس کو specifically taxable کیا ہو جیسے capital gains capital gains is basically an income from the capital which is in the nature of capital receipt taxable نہیں ہونا چاہی لیکن taxable کرتے ہیں کیونکہ government نے section 45 سم section 1 میں specific news taxable کیا ہوا ہے capital receipt کا اور حرم دیتا ہو جو کبھی taxable نہیں ہوتا ایک بڑا simple سا حرم ہے اکثر ہم لوگ نے یہ نہیں ہو گا کیونکہ income tax میں کہیں پہ بھی اس پرکار کے پیسے کو taxable نہیں کیا گیا ہے یہ تو ہو گیا capital receipt revenue receipt revenue receipt ہمیشہ taxable ہوتا ہے unless government اسے exempt نہ کر دے جیسے agriculture income کو سرکار نے exempt کیا section 10 sub section 1 میں اور اس پرکار سے کچھ اور incomes جو section 10 کی سیریز میں آتی ہے ڈیوڑی ڈیوڑی be one of the examples to revenue receipts are your day to day incomes always taxable exempt only when government specifies them to be exempt capital receipts جہاں پہ آپ کے 100 سر income ختم ہو رہا ہے اس کے بدلے میں آپ کو تاسر مل رہا ہے that capital receipts not to be taxed only when they are specifically taxed under the income tax act تو یہاں پہ من آپ کو capital receipts اور revenue receipts کی پوری کہانی سنائی ہے یہ کہانیاں میں نے سنائی یہ کہانیاں میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ دی ہوئی ہے ایک بار آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کو کیس ہو تو اس سے بولتا ہے پروی یو ایک سکشن اس سکشن میں جو بات کہہ گئی یا اس کا کوئی ایک سکشن کیس تو اس کے بعد ایک ورڈ ہوتا ہے explanation کسی سکشن کے اندر اس کا scope بڑھا دیانا کسی سکشن کے اندر اس کا scope increase کرنا یا اس کے اندر کسی پرکار کی کوئی clarification دینا اس سکشن بولتا ہے explanation explanation is a separate term it increases the scope of the section provisio is a different thing which decreases the scope of the section again what i believe is they are not very relevant from the examination point of view اب اب کو سکشن پہلے examiner نے پوچھا تھا what is difference between provisio and explanations یہ ویڈا topic ابھی شاید دو examiner میں پوچھا بھی تھا اس پرکار سے examiner کچھ اور چیز پوچھ سکتا ہے ساتھ ساتھ میں میرے بیٹا جب ہم لوگ method of accounting کے بارے پر بات کرتے ہیں تو یاد رکھے گا method of accounting صرف دو ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتے ہے cash business of accounting دوسرا ہو سکتا ہے accrual business of accounting اور یہ جو دو method of accounting میں آپ کو کہے mercantile business that is accrual basis on cash business یہ method of accounting صرف دو chapter کے لئے use ہوں گے وہ دو chapter ہیں business and profession and income of other sources اس کے علاوہ salary house property capital gains میں کوئی method of accounting نہیں ہوتا ان دو chapters میں business and profession and income from other sources میں sse has an option either to follow the accrual business that is a marketable system of accounting or cash business of accounting as he deems fit جیسا اس کو black money کو control کر لی black money کو tax able کر لی can under sections بنوئے ہیں section number 68 cash credit section number 69 unexplained investments then we have 69 a unexplained money then we have amount of investments which are not fully disclosed in the books of accounts section 69 b unexplained 69 c amount borrowed unrepaid on hundi section 69 d بہت سارے students سے میرا interaction ہوتا ہے کہتے sir hundi تو آج کل ہوتے نہیں ہے hundi تو بند ہو گیا بہت پہلے ہوتا تھا hundi 100% بگ پاس hundi آج بھی exist کرتا ہے میرے بچے فٹ آفٹ ان کو میں سمجھا دیتا ہوں cash credits مان لیجیے آپ کے books of accounts کے اندر کسی پرکار کا کوئی money کی entry ہے bank کے اندر آپ کوئی credit ہے cash book کے اندر آپ کے پاس پیسہ آیا لیکن وہ پیسہ آپ کے پاس کہا سی آیا آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے پارے یا جو جواب دے رہے ہیں وہ اس سی آف سر کے پوائن گو سے satisfactory نہیں ہے تو وہ پیسہ آپ کی income مان لیا جائے گا اس ہی پرکار سے میرے بچے unexplained and income ٹھیک جی یہاں پہ بولین جویل کے بارے بھی بات ہوتی ہے ادھر ویلیوبل آرٹیکل کے بارے بات ہوتی ہیں یہاں پہ میرے کو یاد آتا بھی مووی ایسی ریڈ ریڈ مووی اگر آپ نے دیکھ ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا دیواروں کے اندر پیلرز کے اندر پیسے چھپایا گیا تھا چھت پہ اجی دیو گن کا ریفل چلانے والا سین گولی چلاتا چھت پہ گولی لگتی ہے اور چھت سے سونے کے سکھے گرنے سارٹ ہو جاتے ہیں اب بیوٹی فولی ایکسپلین کنسپٹ اور وہاں پہ ہم نویز کرتے ہیں یہ والا کنسپ آن ایکسپلین منی سکسی نائن اے اماؤن اف انویز ایس 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 کنسی کمپنی کے شیئرز پیسے انویز کیا مال لیتے ہیں دس لاک رپے لیکن آپ بکس میں دکھائے سارے تین لاک رپے باقی سات لاک رپے آپ کا انویز 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 مل انویز انویز کنے پیسے آپ مال لیا جائے گا انویز 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 ایس 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 دو مہینے کے لیے ایورپ کے ٹور پر گئے ایس انویز سارے ایس سارے پر پیس پر پیس دو مہینے پر لگا پیسہ کانے جواب دیجئے آپ جواب نہیں دے پاتے یا جواب دیتے ہیں تو سیٹس فکٹری نہیں ہے تو پانچ کروڈ روی کا جو آپ نے خرچہ کیا وہ آپ کی انکم مان لیا جائے گا اسی پرکار سے اگر آپ کوئی پیسہ بورو کر رہے ہیں ریپے کر رہے ہیں ہونڈیز پہ بہت سار سیٹنز کہتے ہیں سر ہونڈیز تو آج کل اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہیں جو کی غلط ہے ہونڈیز ڈیفرنٹ اگزیسٹ کرتی ہیں اگر آپ نے کوئی پیسہ بورو کیا ہے ہونڈی پہ یا ریپے کیا ہے تو پھر وہ اگر آپ کوئی جواب نہیں دے پہ رہے یا اگر آپ نے جواب دیا تو وہ ایسیسٹ آفیسر کے سیٹس لیول کو ٹچ نہیں کرتا ہے تو آپ کی انکم مان لیا جائے گا یہاں جا کے ہم لوگ نے اپنا چپٹر نمبر ون کپلیٹ کیا ہے لگ بھگ ہم لوگ نے یہاں پہ ایک گھلٹہ یوز کیا تو میرے پاس کوئی خاص جواب نہیں آتا تو میں آپ کو یہاں پہ اپنے ویوز سامنے رکھ رہا ہوں ہنسی مزاق کی بات کریں تو ہم لوگ ریسیڈنیشن سٹیٹس کا چپٹر اس لئے پڑتے ہیں کیونکہ اگزام کے اندر اس کا کوشننگ ضرور آتا ہے یہ تو ہنسی مزاق کی بات ہو گئی ہے کس وقتی کیلئے ٹیکس نہیں کرنی ہے یہ اس بات پہ نربر کرتا ہے دوسری بات اگر انکم کو ٹیکس کرنا ہے تو پھر ٹیکس ریٹ کون سا لگانا ہے یہ بھی نربر کرتا اس بات کی اوپر کی اس کا ریسی سٹیٹس کی جیسے کی اگر آپ کو پتا ہو اگر کئی وقتی جس کی عمر 65 سال کی ہے ریسی نیٹ آف انڈیا ہے تو سلاب نمبر 2 یوز ہوگا لیکن 65 کی ایج ہے اور نون ریسی نٹ ہے ریسی نٹ نہیں ہے نون ریسی نٹ ہے تو آپ سلاب 1 یوز کریں گے تو ریسی نش سٹیٹس ہم لوگ اس بات کے لیے بھی سیکھتے ہیں کہ صاحب اس میں ٹیکس ریٹ کون سا یوز ہوگا تو دو کارن ہیں اس ٹیکس ریٹ کریں گے پہلا دوسرا اگر انکم کو ٹیکس ریٹ کون سا یوز کرنا ہے میرے بچے یہ دو چیزیں ہم لوگ نے یہا پہ سیکھ نہیں ہے اور اس ریقوارمنٹ کیا ہے پہلا تو ڈیٹرمین وٹ آل انکم سار ٹیکس بل فور ڈیفر ٹیکس بل پرسن وٹ ادھر انکم سار نوٹ ٹیکس بل فور سچ ٹیکس بل پرسن دوسرا تو ڈیٹرمین ریٹ اف ٹیکس ٹیکس بل ایف کارن میں آپ کو بتا دیا ساتھ ساتھ میں بیٹا ہمیشہ یاد رکھے گا سیکشن کو یاد اگر آپ کر لیں تو سیکشن کو یاد اگر آپ کر لیں تو اگزام میں لکھیں گے بڑا بینیفٹ ہے میں سیکشن نمبر چھے میں جو ریسیدنشن سیٹس ہے اس کو یاد کروانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نہیں لے کوشش کر رہا ہوں سیکشن چھے trem چار کلاوس جیز آتے ہیں سیکشن 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 ہمار پاس ہے می نے بٹا چھے چھے ایک چھے ایک جو ہے یہ بات کرتا ہے کسی انڈیویجیل کے residential status کے بارے انڈیویجیل میں ایک انڈیویجیل آپ ایک انڈیویجیل میں ایک ہوں آپ ایک ہیں انڈیویجیل کا مطبق ایک وقتی سیکشن کو یاد کر لینا انڈیویجیل کا مطبق ایک وقتی سب سیکشن ہے ون یہ یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سیکشن اس پرکار سے آپ یاد کرتے ہیں سیکشن سیک سب سیکشن ٹو میرے بچے یاد رکھی کہ ہمیشہ کسی بھی فیملی کو بنانے کے لئے کم سے کم دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے husband and wife makes a family اسی پرکار سے hindu and white family میں کم سے کم دو لوگوں کی ضرورت ہے دو تو section 6 and section 2 اسی پرکار سے partnership form بنانے کے لئے کم سے کم دو لوگوں کی ضرورت ہے دو لوگوں کی partnership form بن سکتی ہے تو section کو یاد کیا section 6 and section 2 اسی پرکار سے association of person and body of individuals کے لیے بھی ہمیں کم سے کم دو ممبر سے ہی ہوتے ہیں تو سیکشن ہم لوگوں نے یاد کیا ہے سیکشن 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 ثری جو ہے یہ کمپنی سے ریلیٹڈ ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ بڑا سٹوپیڈ ہے یاد کرنے کا لیکن جتنا سٹوپیڈ ہوتا ہی دلدی سے یاد ہو جاتا ہے if a is one then b is two then c is three c سے یادتا ہے کمپنی سیکشن یاد کرنے سیکشن 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 ثری and جو بج گیا وہ جائے گا سیکشن فور کے اندر کون بج گیا بھائی کون کون بج گیا local authority بج گیا and artificial judicial person بج گیا یہ دو جو چلے جائیں گے ہمارے پاس کہاں پہ سیکشن 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 فور تو دیکھے گا ہمارے پاس سات پرسنس ہے ساتو پرسنس کور ہو گئے جنہاں کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ساتو پرسنس کور ہو گئے yes one two three four five six seven yes تو ساتو پرسنس ہم لوگا نے کور آپ کے لئے اس پرکار سے اگر آپ سیکشن کو یاد کرنے کا پریاس کریں گے کوشش کریں گے تو definitely آپ کو سیکشن یاد ہو سکتے ہیں آئیے میرے بیٹا نوٹس میں واپس آ جاتے ہیں ریسیلیشن سیکشن 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 تین پرکار کا تین پرکار کے کون کون سے resident and ordinary resident resident not ordinary resident and then non resident تو تین پرکار کا ریسیلیشن سیکشن یہاں رکھنا r o r n o r یہ دو status ہم لوگ use کرتے ہیں individual and hindu undivided family کے لئے لیکن باقی سب کے لئے ہم لوگ r o r n o r کا کسٹب use نہیں کرتے ہیں آج کیسی کلاس پر بتا ہوں گا کیا طرح ہے کہ صرف individual اور h o f میں r o r n o r ہوتا ہے باقیوں میں کیوں نہیں ہوتا ابھی ڈسکس کریں گے آئیے جرح ہم لوگ پہلے اس کا summary یاد کر لیں summary دیکھے گا کیا ہے summary r o r کون ہوگا r o r آپ کسے بولیں گے n o r آپ کسے بولیں گے n r آپ کسے بولیں گے یاد رکھے گا میرے بچے یاد رکھے گا جو ایک basic condition اور دونوں additional condition satisfy کر دے آپ اسے بولیں گے وہ r o r ہے جو ایک basic condition اور ایک additional condition satisfy کرے وہ n o r کہلائے گا جو ایک basic condition اور zero addition condition satisfy کرے وہ بھی n o r کہلائے گا اور جو basic condition satisfy نہیں کر باتا آپ اسے بولیں گے کہ وہ non resident ہیں میں ہمیشہ حضی مزاق پہ ایسے ہی بولتا ہوں جیسے ابھی میں بول رہا ہوں یہاں پہ براوات مانے گا صرف سمجھانے کا طریقہ ہے نو راترے چل رہے ہیں بڑ still کوئی بات نہیں صرف سمجھانے کا طریقہ ہی تو ہے میں enlarge کر کے آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو جہاں بڑی ایسے سمجھ رہے گا r o r کو دیکھے گا r o r کا مطلب ہے 1 b c plus 2 ac is r o r that is ایک butter chicken 2 afghani chicken order کرنے پہ روٹی onion اور ریتا ملے گا 1 b c 2 ac r o r 1 b c 1 ac is n o r that is ایک basic condition ایک addition condition یاد کرنے کا طریقہ دے جاتا ہوں ایک butter chicken ایک afghani chicken order کرنے پہ نان onion اور ریتا ملے گا ایک butter chicken zero afghani chicken پہ بھی نان onion اور ریتا ملے گا zero butter chicken پہ آپ کو نو روٹی zero روٹی نو روٹی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے جی تو آپ یاد کر لیجئے گا حالانکہ نوراترے چل رہے ہیں ہمیں اس پرکار کی نہیں کرنی چاہیے still کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے سیکھنے کے لئے ایسا کر لیا ہے اب بات آتی ہے کہ صاحب basic conditions کیا ہوتی ہیں میرے بچے یاد رکھے گا کوئی بھی ایسا individual جو ایک سال میں one eighty two days انڈیا میں بتاتا ہے اس سے ہم نے بولتے ہیں کہ وہ resident ہے یہ one eighty two days لگتار ہو انڈیا میں ایسا بلکل بھی ضروری نہیں ہے break ups میں ہو ایسا possible ہے ایک سو بیاسی دن ایک ہی شہر کے اندر نہیں ہے پورے ہندوستان میں کہیں بھی بجا سکتا ہے سمندر میں جانا چاہے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے جہنم میں نہیں جاننا چاہیے اسے باقی وہ جہاں مر جی جائے اگر وہ one eighty two days کی condition satisfy کر دیتا ہے تو بندہ کا resident نہیں کر پاتا تو کوئی باتیں دوسری condition چک کریں گے جو کہ کہتا ہے کہ انڈیا میں اسٹے ہونا چاہیے ساٹھ دن یا سار دن سے زیادہ اگین سار دن کا مطلب لگتا سار دن ہوں ایسا ضروری نہیں ہے ایک ہی شہر کے اندر سار دن ہوں ایسا بھی ضروری نہیں ہے multiple times آنا جانا ہندوستان کے اندر یہ possible ہے یاد رکھنا اگر کوئی وقتی multiple times انڈیا میں آ رہا ہے جا رہا ہے یا چلو ایک بار بھی آنا جانے کیا اس نے اور اگر اس کے آنے جانے کا exact time ہم لوگوں کو پتا ہے تو پھر ہم لوگ calculation number of hours کے حساب سے کریں گے لیکن اگر ہمیں آنے کا یا جانے کا time نہیں پتا ہے تو پھر ہم لوگ یہ ماننے گے کہ جس دن وہ انڈیا میں آیا اس دن وہ پورا دن انڈیا میں تھا اور جس دن وہ انڈیا سے باہر گیا وہ پورا دن بتانے کے بعد گیا تو آنے کا دن جانے کا دن ہمیشہ انڈیا میں count کیا جائے گا اگر آپ کو exact time given نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے یاد رکھے گا سار دن کی condition کا satisfy ہوتی ہے تو پچھلے چار سالوں کال تین سو پیسٹ دن بھی آپ کو چیک کرنا ہوگا پچھلے چار سال current year کو چھوڑنا ہوگا آپ کو ہمارا current previous year examination purposes کے لیے ہے دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس تو اٹھارہ انیس کو چھوڑ دیجئے اٹھارہ انیس کو چھوڑ کے پیسی کے چار سال آپ نے چیک کرنے ہیں میں یہاں پہ آپ کو register میں اگر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ مان لیجئے ہمارا پاس current year ہے دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور ایک وقتی انیس میں آتا ہے ایک سو نبے دنوں کے لیے ایک سو نبے دن ہے تو اس کا وان ایٹی ٹو ڈے سے زیادہ ہے تو یہ بن جاتا ہے یہاں پہ انیس کا resident کوئی issues نہیں ہے لیکن سمجھے کہا ہیں سمجھے اس تب آتی ہے جب وہ بیٹی انیس میں آتا ہے صرف نبے دنوں کے لیے دوہزار اٹھارہ انیس پہ وہ صرف نبے دن کے لیے انیس میں ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوہزار اٹھارہ انیس کا year چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے پیچھے کے چار سے لیجئے سیمٹین ایٹین سکسٹین سیمٹین ففٹین سکسٹین اور ففٹین تو یہ پیچھے کے چار سال ہوگے اب آپ نے ان چار سالوں کا سم ٹوٹل چیک کرنا ہے اگر ان چار سالوں کا سم ٹوٹل تین سو پیسٹ یا اس سے زیادہ ہے تو وہ ریسیٹر بن جائے گا جیسے میں ادھارن جیتا ہوں زیرو زیرو دو سو دو سو آپ اس پرکار رکھنا یہ الگ لگ آپ شن میں دی ہیں تو ایسے سی سی میں اگر پیچھے کے چار سال کا ٹوٹل تین سو پیسٹ یا سے زیادہ ہے تو وہ بندہ کا ہندو سال کا ریسیڈنٹ چاروں سالوں میں ہوں ایسا ضرور نہیں ہے کسی ایک سال ہو پوسیبل ہے چار سال کا گرانگ ٹوٹل آپ نے چیک کرنا ہے گرانگ ٹوٹل کیسے چیک کرنا ہے وہ میں نے ایک بڑے سیمپل سی اگزامپل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ سکھا دیا ہے میرے بیٹا ساتھ ساتھ میں یاد رکھی گا جو ساتھ دن والے کنسپٹ ہے اس ساتھ دن والے کنسپٹ کے لیے ہمارے پاس تین ایکسپشن کیسز ہیں ان تین ایکسپشن کیسز میں آپ یہ ساتھ دن چیک نہیں کرتے آپ ان ساتھ دن کی جگہ ون ایٹی ٹو ڈیز ہی لیتے ہو کہ اگر یہاں پہ بھی ون ایٹی ٹو لینا ہے اور یہاں پہ دوسری بیسک کنڈیشن ہے وہ بن جاتی ہے irrelevant that means a person will be a resident or non resident based on only first basic condition of 182 days ایسے تین کیسز ہمارے پاس ہے اگر کوئی انڈیا کا سٹیزن ہے اور وہ ہندوستان چھوڑ کے جاتا ہے میرے بچے یہاں پہ ہمیں کچھ باتیں سیکھ رہی ہوں گی پہلا انڈیا کا سٹیزن کون ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس انڈیا سٹیزن شپ ایکٹ 1955 ہے اس کے کچھ کنڈیشن گیون ہیں پہلی کنڈیشن بتا دیتا ہوں ایسا کوئی بھی انڈیویجل جس کا برث انڈیا میں ہوا اور برث کے ٹائم پہ اس کے دونوں ماتا پتا بھی ہندو سٹیزن تھے تو جس کا برث ہوا وہ برث انڈیا سٹیزن بن جاتا ہے میں اس کا ایک ادھارن ہوں آپ لوگ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ اس کا ادھارن ہے میرا برث یہاں دلی میں ہوا تھا جس دن میرا برث ہوا تھا اس دن میرے دونوں ماتا پتا ہندو سٹیزن تھے تو برث کی وجہ سے میں بھی بی دی فالٹ انڈیا کا سٹیزن بن جاتا ہوں یہ پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن اگر برث انڈیا میں نہیں ہوا لیکن انڈیا کے کسی سٹیزن کے ساتھ شادی کری ہے اور شادی کے بعد لگا تار انڈیا کی سٹیزن شپ گراند کر دی جی بی سٹیزم پل اس مادم سونی گاندی سونی گاندی was not born in india she was born in italy she married the citizen of india mr rajiv gandhi after marriage she stayed in india for quite a long time اور اس کے بار she gave an application to the indian government and she was granted the citizenship of india sonia gandhi is a citizen of india tis condition اگر کوئی وقتی لگاتار 12 سال تک hindus sahn میں رہتا ہے تو وہ india کا citizen بن سکتا ہے application دینا ہوگا adhanan sami is one of the best examples for this you all know adhanan sami the fastest man on the piano fastest fingers on adhanan sami کو پہلے janvary 2016 سے اس کو india کا citizenship دی دیا گیا he requested the government of india to give him the citizenship of india he surrendered pakistan passport and he got indian passport he is a citizen of india تو یہ indian citizenship act میں لکھا ہے کہ citizen کون ہوگا چلیے اس کے ساتھ میں اگر india کے citizenship ہے اور india کے ship کے اوپر اگر انڈیا سے باہر جا رہا ہے employment کے لیے یاد رکھیں یہاں پہ employment بر لکھا ہے employer india میں بھی ہو سکتا ہے employment india سے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن employment india سے باہر ہونا تو وہ بھی employment میں count ہوگا اور employer بھی india سے باہر ہے employment بھی india سے بھار ہے تو وہ بھی اس point میں count ہوگا اگر کئی وقتی صرف business meetings کے لیے انڈی سے بھار جا رہا ہے جیسے ہمارے انیل مانی صاحب موکیش مانی صاحب اکثر business meetings کے لیے آنا دوسری condition ہمارے پاس کیا ہے وقتی انڈیا کا citizen ہو اور انڈیا کے ship کے اوپر آس سٹاف ممبر سوار ہو کے جائے تو بھی ہم لوگ بولنگے کہ second condition one six days only apply نہیں کرنی ہے یہاں پہ جب ہم لوگ انڈین citizen crew member کے بارے میں بات کرتے ہے تو ایک کو یہاں پہ بتاتا تھا اپنی بیچ کے اندر کلاس کے اندر وہ انسام یہاں پہ دھراؤں گا نہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات اگر کوئی وقتی ship کی اوپر سوار ہوتا ہے جا کے ship کی اوپر جاتا ہے اور ship کے چلنے سے پہلے ship کی اوپر چڑھتا ہے اور وہاں جائے اپنی attendance sheet کو sign کر دیتا ہے تو جس دن اس نے اپنی attendance sheet sign کر دیا وہ دن مان لے گی کہ وہ انڈر سے باہر چلا گیا مان لے گی ڈیمڈ ہے اسی پرکار سے جب ship انڈر میں واپس آتا ہے اور اگر کوئی وہ وقتی اس ship کے اوپر کچھ دن رہتا ہے اور اس کے بعد ship سے باہر آتا ہے تو ship سے باہر آتے سمئے اگر اس نے اپنی attendance sheet کو sign کیا ہے جو کہ وہ کرے گا تو جس دن اس نے اپنی attendance sheet کو sign کیا وہ دن بھی مان جائے گا کہ ونڈے سے باہر تھا تو آپ کا attendance sheet آپ کا attendance register ship پہ جب آپ چڑے تو آپ اپنی attendance mark کری ship سے جب آپ ادھر رہے ہیں تو جس دن آپ شپ پہ جاتے سمئے اور جس دن شپ سے آتے سمئے آپ attendance mark کری وہ دونوں دن مانے جائے گے کہ آپ انڈیا سے باہر تھے for ہمارے پرس اگزامپل آپ لوگ نے سب مووی دیکھی ہوگی بھاک ملکہ بھاک 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 پاکستان میں ہوا تھا اور بٹوارے کے ٹائم پر ہمارے 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 پر ہمارے بھاک 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 ملکہ سنگھ کوئی بھی ایسے وقتی جس کا 1947 سے پہلے بٹوارے سے پہلے پندرہ آگست 1947 سے پہلے اگر اس کا جنم انڈیوالی انڈیا میں ہوا تھا تو وہ وقتی کلاتا ہے پرس اگر وہ citizen نہیں ہے تو ملکہ سنگھ انڈیا کا citizen ہے دکٹر من مہ سنگھ انڈیا کا citizen کو کہنا غلط ہوگا برد ادھار کے لیے دونوں اگزامل بہت بڑیا تھے اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی ایسا وقتی جس کا برث جس کا برث جس کے ماتا پتا کا برث ہوا تھا بٹوارے سے پہلے انڈیوالی اگزامل میں تو وہ وقتی بھی کہلاتا ہے پرس پاکستان پرسنٹلی that city is پاکستان روال پنڈی we people belong to روال پنڈی my father belongs to روال پنڈی my four father belongs to روال پنڈی جہاں سے شوہ بکتر آتا ہے تو روال پنڈی میں میرے فاتھ کا برث ہوا بٹوارے کے بعد ہی مغررات آروم four fathers were born in undivided india اور اسی پرکار سے میرے بٹوار ہمارے پاس تیسری اس میں condition آتی ہے جس کے grand parents کا birth undivided india میں ہوا ہو تو اس کا مطلب میرے جو میرا بیٹا ہے اگر وہ india کے citizen نہیں ہے تو پھر اسے ہم لوگ کہیں گے کہ وہ person of میرے بیٹے کے grandfather was born in undivided india ٹھیک جی تو یہ ہمار پاس conditions آ رہی ہیں اب اس کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں اگر کوئی وقتی resident ہے تو پھر آگے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ وہ ror ہے رور اور n or کے لیے ہمار پاس دو additional conditions آ جاتی ہیں addition conditions کے لیے ہمارے پاس section ہے section 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 clause a جس پہلی basic condition ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں سے کم سے کم دو سال کے لیے انڈیا کا resident ہونا چاہیے یہ پچھلے 10 سال لگتار 10 سال current year کو چھوڑ دو current year کو چھوڑ کے پیچھے کے سات سالوں کا stay 730 دنوں کا ایک چھوٹی سی بات بتا رہا میں اگر دوسری additional condition seven years satisfied ہو جائے تو بای ڈیفول پہلی condition بھی satisfied ہو جاتی ہے تو یہ کبھی try کر دیکھنا you find this as very interesting part and additional conditions ہمارے پاس اس پرکار سے cover up ہو میرے بیٹا basic conditions additional conditions اور residential status کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی animated clip میرے پاس ہے یہ آپ میں دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم continue کریں گے and here is an animated video clip on the topic of residential status here we go دوستو ہم یہاں پہ residential کریں گے اس کے بارے میں discussion کر رہے ہیں let us take an example of Chris Gale West Indies کی cricket team کا ایک بہت بڑی play Chris Gale ہم سب کو اچھے سے بتا ہے کہ Chris Gale صاحب 2008 سے لے کے اب تک present تک ہر سال انڈیا میں IPL کھیلنے کے لیے آتے ہیں مال لیتے ہیں کہ IPL کے لیے انڈیا میں رہتے ہیں ہر سال 70 days کے لیے اگر یہ 70 days کے لیے میں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس basic condition 182 days کا stay وہ condition fail ہو گئی کوئی بات نہیں اب ہم لوگ ایسے case میں basic condition دوسری condition check کریں 60 days کا stay انڈیا میں ہو حانا چاہیے yes یہ condition satisfied ہو گئی ساتھ ساتھ میں ایک اور condition check کرنی ہو گی 365 days in preceding 4 years preceding 4 years دوسلوں اگر 70 days کے لیے ہر سال انڈیا میں آتا ہے تو پیچھے کے 4 days that is 365 days سے کم ہے اس مجھے سے کیونکہ کرس گیل صاحب دونوں میں سے کوئی بھی condition ساتھ نہیں کر پاتے he will become non resident of india ہاں جی امید کر رہا ہوں آپ کو یہ unlimited پسند آیا ہوگا اور میں اب یہاں سے آگے بڑھتا ہوں اور آپ کے ساتھ باقی سبھی persons کے لیے اور کون 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 اور ساتھ ساتھ میں artificial person میرے بچے یاد رکھے گا ان سب ہی cases میں ہم نمبر of days of stay چیک نہیں کرتے ہم تو چیک کرتے ہیں کنٹرول اور management اس کا کہاں پہ ہے بسنس کو چلا دنے کے لیے اس بسنس کا کنٹرول اور management کہاں پہ ہے ہم لوگ وہ چیک کرتے ہیں ان سب ہی کیس میں ہ اگر ہندو 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 پرسن ایڈیا میں ہے تو فیملی بی آر ریسی ایڈیا اسی پرکار سے اگر پارشل کنٹرول ایڈیا میں ہے تو بھی آر ریسی ایڈیا لیکن اگر ہندو پرسن کنٹرول ایڈیا سے باہر ہے تو ہندو آنیو فیملی کا کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے بسنس سے ریلیٹی دیسیشن میکنگ آ پہ ہے دیسیشن میکنگ ایڈیا میں ہے دیسیشن میکنگ ایڈیا سے باہر ہے دیسیشن سویٹی کو وہ پاور ملتی ہے اس سے ہم نے بولتے ہیں دی فیکٹو کرتا تو کرتا یا دی فیکٹو کرتا نے دیسیشن کہاں پہ لیے ہیں یہ چیک کر لینا اگر دیسیشن انڈیا میں لے گئے ہیں تو فیملی بی آر ریسیڈن آف انڈیا لیکن اگر سارے دیسیشن انڈیا سے باہر لے گئے ہیں تو فیملی آر ریسیڈن آف انڈیا لیکن اگر کم سے کم ایک دیسیشن انڈیا میں ہیں تو فیملی بی کم سارے ریسیڈن آف انڈیا دیسیشن کون لے گا کرتا لے گا ساتھ ساتھ میں پارٹنر شیف فرم کے لیے بھی ایسا ہی نون ریسیڈن سیم ایسا ایو پی بی ایو پی بی ایو 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 سارے میٹن انڈیا میں ہیں تو ریسیڈن ساری میٹن انڈیا سے بھا رہے تو پھر نون ریسیڈن لیکن ایک سب سے ضروری بات سب سے ضروری بات یو یہ ہے دمیس کمپنی کے لیے آپ کو بتایا تھا دمیس کمپنی کون سی ہوتی ہے رول نمبر مان ٹونٹی سی میں تین کنڈیشن سین ہو جائے دو دمیس کمپنی اگر کنڈیشن فیل ہو جائے کوئی بھی ایک تو پھر فورن کمپنی دمیس کمپنی میں ایجی ایم ہمیشہ انڈیا میں ہوتا ہے ہے اس وجہ سے بائی ڈی فالت آلویز ایجی 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 دمیس کمپنی کنی نیور ایور بکم آن ریس ایجی لیکن ہاں فورن کمپنی کون سی کمپنی ہے وہ کمپنی جو رول وان ٹوئی سی کنڈیشن کو سی نہیں کر رہی ہے وہ ہے آپ کمپنی فورن کمپنی سے ریلیٹیڈ اگر ہم بات کرے چرچہ کرے تو فورن کمپنی میں ہمیشہ یاد رکھے گا اگر ہنڈرڈ پرسن کنٹرول اور منجمنٹ انڈیا میں ہے تو ریسی لیکن اگر وہ ہنڈرڈ پرسن کنٹرول منجمنٹ انڈیا میں نہیں ہے پارشل کنٹرول ہے تو پھر نون ریسیڈ یا سارا کنٹرول انڈیا سے بہار ہے تو بھی نون ریسیڈ اگر پارشل کنٹرول انڈیا سے بہار ہے تو بھی نون ریسیڈ میرے بچے ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ انڈیویجول کے بارے میں بات کریں ہندو انڈیوار اور انڈیوار میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں پارٹنیشی فرم اگر ہم بات کرتے ہیں کمپنی اگر ہم بات کرتے ہیں لوکل آثورٹی تو ان سبھی cases میں رو اور انڈیوار کا کنسیپ اپیائے نہیں ہوتا ہے کاران کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیویجیوال تو انڈیویجیوال کا مطب ہے صرف ایک وکتی اگر ہم بات کرتے ہیں ہندو انڈیواریٹ فیمیلی تو ہندو انڈیواریٹ فیمیلی بھی کنٹرول ہوتا ہے ایک وکتی کے ہاتھ میں کیونکہ انڈیویجیوال اور ایچیویل دونوں میں ایک وکتی کے ہاتھ کنٹرول ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا پاٹنش فرم کا کنٹرول گروپ آف پاٹنس کے ہاتھ میں ہے کمپنی کا کنٹرول بورڈ اور ڈیریکٹرز کے ہاتھ میں جس میں ایک نہیں جس پہ بہت ساری وکتی ہوتے ہیں تو ایسی جیز سیچیویشن میں کنٹرول ایک ہاتھ میں اس کے پیچھے کا ریزن ہے اس کے پیچھے کا لاجک ہے یاد رکھے گا اگر ہم لوگ ہندو انواری فاملی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہندو انواری فاملی روی اس کو ہم روی کی کٹیگری میں رکھیں گے اگر کرتا یہ کنٹیشن سیٹسفائی کر دے یاد رکھے کہ آپ نے یہ کنٹیشن چیک کرنی ہے کس کے لیے آپ نے یہ کنٹیشن چیک کرنی ہے کرتا کے لیے آپ نے یہ کنٹیشن چیک کنٹیشن کرنی ہے کنٹیشن ہوتی ہیں تو کرتا اگر پچھلے دس سالوں میں سے دو سال کے لئے انڈیch ہیں اس کے سات ساتھ میں دوسری کنڈیشن پچھلے سات سال میں سات سو تیس انکہ سٹی انڈیا میں ہیں تو پھر ہندو انیوریڈ فیملی ویل بی آر او آر اف انڈیا بکاوز کرتا ہے سیڈسفائیڈ ایڈیشن کنڈیشنز بیسی کنڈیشنز میں آپ نے کنٹرولر مینجمنٹ چک کرنا ہے ایڈیشن کنڈیشنز میں آپ نے نمبر اف ڈیز ایڈ نمبر اف ڈیئرز چک کرنا ہے آگ کرتا کے لئے تو اس حساب سے آپ کرتا کا سیڈس سے کرتا ہے وہ یہ ایڈنیفائی کر بائیں گے ایڈیشنز آر آر ہے یا پھر این او آر ہے یہ ساری باتیں ہم لوگ نے لکھی ہیں اس کے بعد میں واپس یہاں پہ آم گا کہ سب ریسیڈنشل سیڈس کالکولیٹ کیوں کرتے ہیں پہلا قارن ریسیڈنشل سیڈس کالکولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کون سی انکم کس کے لئے ٹیکس اپل ہوگی کس کے لئے ٹیکس اپل نہیں ہوگی اس بات کو اور بڑیہ سے سمجھانے کے لئے میں ہمیشہ اپنے سیڈنرز کو کہتا ہوں کہ صاحب اس پرکار سے ایک چارٹ بنائیے آپ کی جتنی بھی انکمز ہیں ان سبھی انکمز کو دو پارٹس پر ڈیوائٹ کیجئے ایک آپ کی ہوگی انڈین انکم یہ آسان طریقہ ہے باتوں کو سمجھنے کے لئے جو دکت کرتے ہیں دوسری ہوگی آپ کی فارن انکم انڈین انکم کونس انکم ہے انڈین انکم وہ انکم ہے جو ان دو میں سے کوئی ایک کنڈیشن سیٹسفر کر دیا ہے اور وہ انکم which is earned in india یا پھر وہ انکم which is received in india بس اتنی لبے چوڑے کہانیاں مت کرو accruing in india accruing than arousing in india deemed to accru and arise in india received in india deemed to received in india تھگ جاؤگے پرشان ہو جاؤگے i have listened i have heard listen to many students i have listened to many teachers کیا کیا بولتے ہیں بلکل الٹا سیدھا بولتے ہیں سمجھے نہیں آتا بولنے والے کو کیا بول رہا ہے سمجھے نہیں آتا سننے والے کو کیا بولنے والا کیا بول رہا ہے آسان سے آسانی سے سیکھو آسانی سے کرو بھائی سمپل سمپل سی بات وہ انکم انڈین انکم ہے جس کو آپ نے کمایا انڈیا میں یا جس کو آپ نے ریسیٹ کیا انڈیا میں اس سے آسان تو نہیں ہو سکتا foreign income میں کون سا income ہے foreign income وہ انکم ہے جس کے بیچ میں انڈ ورڈ لگ دیا یاد رکھنا پہلے ہم لوگوں نے کیا لکھا تھا پہلے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اور اب ہم لوگ کیا لکھ رہے ہیں یہاں پہ انڈ اب یہ انڈ میں کیا کیا آئے گا بھائی وہ انکم which is on outside on outside india and which is received outside which is received outside india لو جی بس اتنی ہی وادے کرنا یہاں پہ آپ کا سکشن ساتھ آٹھ نو cover up ہو جائے گا اگر آپ اس انڈرسائنڈن کے ساتھ چلے گے تو سکشن ساتھ آٹھ نو income received in india deemed to receive in india سکشن آٹھ accruing the rising in india سکشن آٹھ deep accruing the rising in india وہ سب آپ کا اس ایک چھوٹے سے چارٹ کے اندر cover up ہو جاتا ہے تو یہ آسان ہے جیسے مشکل کچھ نہیں ہے اگر income receive in india میں ہو رہی ہے تو indian income کمائی ہے indian income دونوں india میں ہیں تو بلے بلے پھر تو بہتشی باتا تو بھی indian income لیکن اگر کمائی india سے بہار اور ساتھ ساتھ receive کیا india سے بہار تو وہ بن جائے گا آپ کا foreign income اب بات یہاں پہ ہی آتے کہ ساتھ کون سے کم کس کے لئے taxable کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں رو آر جس کے لئے use کیا جاتا ہے section 5 sub section 1 پھر ہم لوگ کرتے ہیں نو آر جس کے لئے use کرتے ہیں provisor of section 5 sub section 1 اور پھر نو آر جس کے لئے use کرتے ہیں section 5 sub section 2 ٹھیک تو section 6 میں residenation status کیسے کے calculate ہوگا وہ سیکھتے ہیں section 5 میں ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ کون سے income ہم لوگ کس کے لئے taxable کریں گے اور کس کے لئے taxable نہیں کریں گے اگر Indian income ہے تو کیا کرنا ہے بھائی اگر Indian income ہے تو وہ India میں سب کے لئے taxable ہے چاہے ROR ہو چاہے NOR ہو چاہے NR ہو foreign income کس کے لئے taxable foreign income India میں ہمیشہ taxable ہے ROR کے لئے کبھی بھی taxable نہیں ہے NR کے لئے اور اگر NOR کی بات کریں گے تو صرف ایک income جو کی business and profession کی income ہے وہ taxable ہے only one income اس میں بھی condition ہے business ایسا ہو جس کا control India میں ہو اور profession اگر ہے تو ایسا ہو جو set up India میں ہو بس اور کچھ نہیں تو میرے پچے ایسا ایسا یہاں پہ بھی ایک بات آتی ہے NOR کے پونڈگو سے بھی ایک بات بات آتی ہے بھائی ایسا کیونکہ صرف ایک income کو taxable کر رہے business income کو باقی income کو taxable کیوں نہیں کر رہے کوئی reason اس کے بیچے بہت سمپل صدھارن سا اس کا reason ہے یاد رکھنا NOR کے لئے foreign income صرف ایک situation میں taxable ہے اگر وہ foreign income کمانے کے لئے انڈیا کے resources use ہوئے ہیں تو ادھار نہیں دیتا ہم آپ کو مال یہ NOR ہے اور salary کمار رہا ہے تو بھائی salary تو کمائے گا اس کا مدار نوکری بھی ہندو سان سے بھار کرے گا ہندو سان سے بھار نوکری کری ہندو سان سے بھار salary کا پیسہ receive کیا foreign income کیا اس کے کرو کیا نوکری کرتے سمجھ کیا اس نے انڈیا کی resources کو use کیا نہیں کیا انڈیا میں taxable نہیں کریں گے دوسری بات house property مقال انڈیا سے بھار ہے آپ کو rent انڈیا سے بھار مل رہا ہے جو source of income انڈیا سے بھار income received انڈیا سے بھار income on انڈیا سے بھار کیا اس income کو امارنے کے لئے آپ نے انڈیا کی resources کو استعمال کیا نہیں کیا اس انڈیا میں taxable نہیں ہوگا چوتھ income چوتھ کیا رہا چوتھ capital gains آپ کے پاس کوئی source of income انڈیا سے بھار income on انڈیا سے بھار انڈیا سے بھار آپ نے کوئی shares بیچے انڈیا سے بھار پیس ریسی انڈیا سے بھار کیا اس capital gains کی لئے آپ کوئی انڈیا کی resources کو استعمال کیا نہیں انڈیا میں taxable نہیں ہوگا اسی پرکار سے ادھو sources میں آپ ہندو سان سے بھار جاتے ہیں آپ لٹری جیتے ہندو سان سے بھار لٹری پیس ریسی ہندو انڈیا سے بھار جیتے ہیڈ آف اس انڈیا میں ہے تو جو فورن کنٹری میں آپ کی بھار ہے کیا اس انکم کو کمانے کے لئے آپ انڈیا کے ریسی سوال کیا ہیس ہیڈ آف اس آپ انڈیا میں ہے بسنس کا کنٹرول آپ انڈیا میں ہے انڈیا کے ریسی سوال رہے ہیں آپ کماتے ہیں پروفیشن انڈیا سے باہر لیکن آپ کا پروفیشن سٹ اپ انڈیا میں ہے تو کیا اس پروفیشن انڈیا کو کمانے کے لئے آپ کیا انڈیا کے ریسوس استعمال ہوئے آنسر یس بھائی یاد رکھنا بسنس انڈ پروفیشن کے انڈیا صرف ٹیکس بل اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں انڈیا کے ریسوس ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو ٹیکس بل کرتے ہیں اگر آپ اس پرکار سے انڈرسائننگ لے کے سبجیک کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کبھی تھوکہ نہیں کھا سکتے اگر اید و رودہ کی باتیں کہانیاں جملے واجی کرتے ہیں تو شاید اس پرٹیکلر بومنٹ میں آپ کو بڑا اچھا لگے لیکن اگزامنیشن ہال تک جاتے جاتے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو آدھی باتیں یاد نہیں رہنے والی ہیں تو چلے یہ ساری باتیں ہم لوگ نے یہاں پر ڈسکس کری ہیں تو میں نے آپ ساری باتیں بتا ہی دی ہیں تو اب اس کے اندر کچھ ہمارے پر زیادہ بستا نہیں ہے بس یہاں پر یہ دیکھ ریسیڈنٹ ایو پی ویو آئی ریسیڈنٹ کمپنی ریسیڈنٹ ای جی پی اور ان سب کے لیے ریسیڈنٹ ہوگا این او آر کے لیے ریسیڈنٹ کب ہوگا اس لیے اس میں بتا دیا جب بس انڈیا میں ہیں کیونکہ اس کیس میں وہ انڈیا کی ریسورس کو یوز کر رہے ہیں انکم ریسیڈ انڈیا کا مطلب کیا ہے جو کی سیکشن نمبر ساتھ میں گیون ہے انکم ڈیمڈ ٹو بی ریسیڈ کا مطلب کیا ہے یہ بھی سیکشن نمبر ساتھ میں گیون ہے انکم ڈیمڈ ٹو بی ریسیڈ انڈیا کوئی دھیان رکھے گا ریکنگ ریسیڈنٹ پروپٹر فنڈ کا انٹرسٹ ساڑھ نو پرسن تک ایجیمڈ ہوتا ہے تو ساڑھ نو پرسن کے بعد کا جو انٹرس ہوگا اسی پرکار سے کانٹرپوزشن آف ایمپلوئی بارہ پرسن تک ایجیمڈ ہوتا ہے تو بارہ پرسن کے بعد کا پیسن ایجیمڈ ٹو بی ریسییڈ انڈیا ٹرانسوڈ بیلنس اگر آپ کو ٹرانسوڈ بیلنس کے بارہ پر پتا ہے تو بہت اچھی بات نہیں پتا تو سن لیجیگا ٹرانسوڈ بیلنس کیا ہے آپ نے سن ہوگا پروپٹر فنڈ اس کین بی ریکن آئیز کین بی آن ریکن آئیز جو آن ریکن آئیز پروپٹر فنڈ ہے اگر اس کو کمیشنر آئیز ملتا ہے تو پچھلے سالوں میں پروپٹر فنڈ آئیز تھا اس سال آئیز ہو گیا تو پچھلے سالوں کی ہمیں ریکن کلی ہوتی ہے سارا سارا پیسہ پہلے ہم لوگ نے ایکزیم رکھا تھا لیکن اب 12% تک ایکزیمشن کر کے کچھ امانٹ ایکزیم رہے گا کچھ امانٹ ٹیکسیبل ہوگا جو پچھلے سالوں کا ریکی کلیشن کے بعد ٹیکسیبل امانٹ آرہا ہے اس سے انہوں بولتے ہیں ٹرانس ورڈ بیلنس تو ٹرانس ورڈ بیلنس is also deem to be received in انڈیا and then we have contribution نیو پیشن سکیم یا نیو پیشن سکیم جیسا بھی آپ بولتے رہے ٹی ڈی 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 سکشن فورٹی ون کے اندر جو چھ سکشن 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 اندر آپ کی income is deemed to be received in india that is your deemed profits section 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 and 45 45 45 5 A سب کچھ وہاں پہ cover up کریں گے business and profession bit a accrual of income income آپ نے کمائی کہاں پہ ہے section number 8 کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کا income کا source ہے وہاں پہ آپ income کماتے ہیں اور then income deemed to accrual in india section 9 کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ دھیان رکھی گا income deemed to accrual in انڈیا بسنس کنیکشن کی انڈیا میں مانی جائے گی بسنس کنیکشن کی پریبھاشہ اگر آپ اسے سکپ کر دیں گے تو آپ کا کوئی زیادہ نقصان اس میں نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی پراپٹی ہے جس جو انڈیا میں ہیں تو اس پراپٹی سے آنے والی انکم انڈیا میں اس کا سورس مانا جائے گا اگر آپ نے اس پراپٹی کو ٹرانسفر کر دیا اور آپ نے کوئی کیاپٹل گیز کمال یا تو بھی کیاپٹل گیز کا سورس انڈیا میں مانا جائے گا اگر آپ لوکری انڈیا میں کر رہے ہیں تو چاہے آپ کو سیلری انڈیا سے بھار ملتی ہو سیکشن ٹین سیکشن 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 آپ اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر لی جائے کیونکہ سیکشن ٹین سیکشن 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 ملاکہ جیسے کوئی ایمبیسی یا ہائی کمیشن کا کوئی آفیسر ہے تو اس کی سیلری اگزیمٹ ہے اگر اگر آپ کی سیلری آپ کو انڈیا سے باہر مل رہی ہے لیکن آپ گورنمنٹ کی ایمپلوئی ہیں اور گورنمنٹ کی ایمپلوئی ہیں تو آپ سیلری سیکشن 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 ان کی پریبھاشا یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دی بی ریسیڈنٹ پی کر رہا ہے تو تین الگ سیچوشن ہمارے پاس آ جاتی ہیں اگر گورنمنٹ کی طرح سے پیمنٹ ہو رہی ہے تو دی پی ایمپلوئی ریسی انڈیا لیکن اگر گورنمنٹ کی طرح سے پیمنٹ نہیں ہے ریسیڈنٹ کی طرح پیمنٹ تو پرمیشن بدلتے ہیں سیملر انڈیا حالان یہاں پہ میں نے آپ کو ساف ساف ورڈز میں لکھ دیا ہے ایک بار دیکھ لی جگہ اگر 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 آپ وہ پیسہ یوز کر رہے ہیں انڈیا میں تو پھر وہ انڈیا میں ٹیکس مل ہو گا اگر آپ وہ پیس انڈیا سے باہر یوز کرتے ہیں تو پھر وہ انڈیا میں ٹیکس نہیں ہوگا اس سے ریلیٹیڈ بہت اچھے فرس کلاس اگزامپلز میں آپ کو کیس لیڈیز بنا کے کلاس کے اندر کروائے ہوئے ہیں لو میرے بیٹا تو یہاں جا کے ہمارے دو چپٹرز کبڑیٹ ہیں دو چپٹرز کال کنگر کچھ باتیں یاد رکھے گا جو ہمارے پاس ٹیکس ریٹس ہیں یہ ٹیکس ریٹس ہمیں دو جگہ پہ دیئے ہوتے ہیں ایک دیئے ہوتے ہیں فنانس ایک میں دیئے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی سیکشن یوز نہیں ہوتا اور دوسرا دیا جاتا ہے ہمارا انکم ٹیکس ایک کے سیکشن کیا ہے تو سیکشن نہیں ہے سرچ کے سیکشن کے کوئی سیکشن نہیں ہے health and education سیکشن ہے کوئی سیکشن نہیں ہے ان کے سیکشن نہیں ہے لیکن کچھ انکم ایسی ہیں جن کے سیکشن بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے انکم سیکشن ایک سیکشن بی بی جیسے ایک سیکشن کیونکہ وہ tax rates income tax act کے در گیون ہوتے ہیں so some rates are such which are determined by the finance minister and some rates are such which are already given under the income tax act تو دو پرکار کے بار پاس tax rates ہیں اور یہی چیز میں نے آپ کو یہاں پہ لکھی بھی دی ہے income of every person is chargeable to tax at the rate which is prescribed under the finance act تو rates ہمیشہ کہاں پہ ہیں finance act میں ہیں however some of the income tax rates are not mentioned in the finance act but they have been mentioned under the income tax act itself and such tax rates are کچھ tax rates income tax act میں mentioned ہیں جیسے کی casual income کا 30% long term capital gains کا 20% long term capital gains on specific securities 112a جہاں پہ stt کا concept involved ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں listed shares short term 111a کا 15% یہ tax rates ایسے ہیں جو کہ ہمیں given ہیں income tax act میں اس کے علاوہ باقی rates ہمیں ہمیشہ given ہوتے ہیں finance act کے اندر دوستوں ہم لوگ یہاں پہ tax rates کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ہمارے دیش میں ہندوستان میں انڈیا میں جو tax rates ہیں وہ progressive progressive tax rates ہیں progressive tax rates کا مطلب اگر کوئی گریب وقتی ہے تو سرکار اس گریب وقتی سے tax charge نہیں کرے گی کوئی میڈے کلاس فیملی سے وقتی ہے اس سے سرکار tax charge کرے گی لیکن گریب وقتی سے تھوڑا سا زیادہ charge کرے گی اور جو سوپر رچ ہے امانیز کی طرح کوئی سوپر رچ ہے تو سرکار اسے بہت زیادہ tax charge کرے گی تو progressive taxation کا مطلب جیسے جیسے آپ امیری کے ہی طرف بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا tax کا امانٹ بڑھتا رہے گا گریب سے کم tax میڈے کلاس والوں سے تھوڑا سا tax اور امیروں سے بہت زیادہ tax اس پورے سسٹم کو ہم نے بہتے ہیں as progressive taxation فراز سیٹ کے اندر ہمارے پاس سلابز ہیں جہاں پہ سلاب نمبر ون کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو سلاب ون ہم لوگ کس کس کے لئے use کریں گے سلاب ون ہم لوگ use کرتے ہیں resident male resident female جن کی عمر ساڑ سال سے کم ہے resident ہے male resident female عمر ساڑ سال سے کم اسی پرکار سے non resident male non resident female irrespective of their age یاد رکھی گا irrespective of their age کا مطلب ساٹھ سال سے زیادہ ہو ساٹھ سال سے کم ہو senior citizen ہمیشہ وہ کہلاتا ہے جو اندیا کا resident ہو جو اندیا کا resident نہیں ہوتا آپ اسے senior citizen نہیں کہتے تو یاد رکھی گا foreigners can never be a senior citizen a non resident can never be a senior citizen تو اس ویلے سے جو non residents ہیں ان کے لئے چاہے ان کے اوپر ساٹھ سال سے زیادہ ہو ساٹھ سال سے کم ہو آپ نے ہمیشہ سلاب نمبر ون use کرنا ہے اور اس کے بعد ہندو اور اوپی بیو آئی ارٹیپیشل جوڈیشل پرسن چاہے resident ہو یا non resident ہو آپ نے سلاب نمبر ون use کرنا ہے سلاب ون کیا بتاتا ہے میرے کو ڈسکس کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں آگے چلوں گا یہاں سے لیکن سلاب نمبر ٹو سلاب نمبر ٹو آپ کس کے لئے use کریں گے آپ use کریں گے دھیان رکھنا resident male کے لئے resident female کے لئے resident male and resident female جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو لیکن 80 سال سے کم ہو 60 سال سے زیادہ 80 سال سے کم تو آپ نے resident ہو male resident ہو female non resident male non resident female کے لئے سلاب نمبر ون use ہوگا تو آپ نے سلاب نمبر ٹو use کرنا ہے resident male and resident female کے لئے اسی پرکار سے اگر ہم لوگ سلاب نمبر تری کی بات کریں تو سلاب نمبر تری میں بھی ایسا ہی ہوگا resident male resident female جس کی عمر 80 سال یا 80 سال سے زیادہ ہو اگر وہ نون ریسیڈنٹ ہے تو سلام نمبر ون میں کور ہوگا ایک مجھے کی بات کہ صاحب یہ جو ساٹھ سال کی عمر یا اسی سال کی عمر ہے یہ آپ نے چیک کس پرکار سے کرنی ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک پرویشن ہمارے پاس آیا تھا اس سے ریلیٹیڈ ایک پرویشن ہمارے پاس آیا تھا میں نے آپ کو وہ پرویشن بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے ساٹھ سال اور اسی سال کی جب آپ عمر چیک کریں گے تو اگر کسی وقتی کا جنم دن پہلی اپریل کو ہوتا ہے تو آپ پہلی اپریل والے جنم دن والے ویکیو کے لیے پچھلے سال کی اکتیس مارچ کی حساب سے چیک کریں گے کہ ساٹھ سال پورے ہوئے یا نہیں ہوئے ایسا مانا جائے گا جیسے مانے جی کسی کا جنم دن پہلی اپریل کو ہے تو ایسا مانا جائے گا کہ پہلی اپریل سے پہلے اکتیس مارچ کو اس کے ساٹھ ورش پورے ہو گئے یا اس کے لیے اسی ورش پورے ہو گئے تو اس year میں let's say یہ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ 2019 اور یہاں پہ بھی 19 تو اس year میں 2018 میں آپ اس کے لئے slab number 1 use نہیں کریں گے آپ اس کے لئے use کریں گے slab number آپ اس کے لئے use کریں گے slab number 2 اگر کسی وقتی کا جرم دن پہلی اپرل 2019 تو آپ مانیں گے کہ 31 مارچ 2019 کو اس کے 60 سال یا 80 سال پورے ہو چکے ہیں اور آپ ایسی وقتی کے لئے سلاب نمبر 1 یوز نہیں کریں گے آپ یوز کریں گے یا تو سلاب نمبر 2 اگر وہ ساتھ سال کی کنڈیشن ہے یا سلاب نمبر 3 اگر وہ اسی سال والی پوزیشن ہے تو دوستوں یہاں پہ ہم لوگ بیسک ایکزیمشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب سرکار ٹیک سٹارٹس کرتی ہے تو ٹیک سٹارٹس کرنے کی کیس میں سرکار بیسک کچھ ایکزیمشنز پروائیڈ کرتی ہے سرکار کو یہ بات اچھا سا پتا ہے کہ آپ کو اپنے سروائیول کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت پڑے گی جیسے کی آپ کو ٹیلی بیسک پہ کھانا کھانا ہے آپ کو اپنے کپڑا کھریدنا ہے تن ڈھکنے کے لیے آپ کو اپنا مکان کے لیے کرایا پی کرنا ہے یا پھر اپنے مکان کی لونک انسولمنٹ پی کرنی ہے تو ان سبھی کامل کے لیے بیسک سروائیول کے لیے آپ کے پاس کچھ پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے اور سرکار نے وہ پیسہ آپ کو ایکزمٹ کر دیا ہے یہ کتنا پیسہ ہوگا یاد رکھے گا بیٹا اگر کوئی ایسے وقتی ہے جس کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے جیسے کی آپ نے ضرور عبضب کیا ہوگا مہاشادی ہٹی یہ والے جو بزرگ انکل جی ہیں ان کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے اسی پرکار سے ڈاکٹر منموہن سنگھ ان کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے اسی پرکار سے ہمارے اٹل بھیاری واشکوی صاحب ان کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے ان سب کے لیے سرکار نے ایکزمشن لیمٹ دی ہے پانچ لاکھ روپے کی اسی پرکار سے اگر کسی کی عمر سار سال سے زیادہ ہو جیسے ہمارے نرندر موڈی صاحب اس پرکار سے امیتاب بچن صاحب اور یہ سبھی لوگ جن کی عمر سار سال سے زیادہ ہے لیکن اسی سال سے کم ہیں ان کو کہا جاتا ہے سینئر سیٹیزن سینئر سیٹیزن کو سرکار نے چھوٹ دی ہے تین لاکھ روپے کی اور میرے بیٹا جن کی عمر سار سال سے کم ہیں کوئی بھی ویکتی ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ماتا پتا میرے ماتا پتا میرے بھائی بھین آپ کے بھائی بھین ہم سب کے لیے سرکار نے چھوٹ دی ہے دو لاکھ پچاس ہزار پیکی جو بزرگ لوگ ہیں جن کی عمر سات سال سے زیادہ ہے امیتاب بچن صاحب نرندر بودی صاحب ان کو پچاس ہزار پیکی ایکسٹر چھوٹ دی گئی ہے کیونکہ ان کے کچھ میڈیکل ایکسپنسز باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سینئر سیٹیزن جن کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے ان کو کہا جاتا ہے سوپر سینئر سیٹیزن سوپر سینئر سیٹیزن کے لیے میڈیکل ایکسپنسز کافی زیادہ ہوں گے دوسری بات انہوں نے ساری زندگی اپنے ٹیکسز پیکی ہوں گے تو سرکار نے کہا کہ اسی سال سے کے بعد کی اوپر میں ہم آپ سے ٹیکس کم چارج کریں گے اور پانچ لاکھ رفی کی چھوٹ سرکار نے ان سب کو علاو کر دی ہے چھلے میں یہاں سے آگے بڑھوں گا جو ہمارے پاس گورنمنٹ ہم سے چارج کرتی ہے سرچارج اور چارج کرتی ہے ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن سیس بھی ان کے بارے میں چرچہ بھی آپ کے ساتھ کروں گا لیکن اس سے پہلے ٹیکس ریٹس کے بارے میں بات کر لیجئے یہ جو ٹیکس ریٹس ہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہیں دے آر نوٹ ان سلیبنس حلقی آپ کو ہر کتاب کے اندر مل دیں گے سین سوٹ کا سلیبنس میٹیرل میں بھی مل دیں گے پھر میں اتنی حمد کیوں کر رہا ہوں کی جب سین سوٹ کا سٹیڈی میٹرل میں میں کیون ہے اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کی نوٹ اندر سلیبنس ایسا کیوں کارن ہے ہمارے سلیبنس میں صرف ایسیسمنٹ آف انڈویجنز پوچھا جاتا ہے صرف انڈویجنز سے ریلیٹیڈ جو پرویشنز ہیں صرف وہ ہمارے سلیبنس کا پارٹ ہیں کو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں حالانکہ نوٹس میں دیا رہتا ہے سٹیڈی میٹر میں بھی گیون ہیں ڈسکس نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں فٹا فٹ کر لیتے ہیں تو بھی ہمارے کام چل دے گا کوئی زیادہ نقصان والی بات نہیں ہے پارٹی شیف فرم کا تھٹی پس کا فلائٹ ریٹ ہے فلائٹ ریٹ کا مطلب ہے فلائٹ ریٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اگزمشنز نہیں ملے گی بیسک اگزمشن ڈھائی لاکھ تین لاکھ پاسٹریک والی نہیں ہوگی ایسی ہی لیمٹی لابیٹی پارٹی شیف فرم کا تھٹی پرسنٹ ہے لوکل آثارٹی کا تھٹی پرسنٹ ہے ڈمیسٹی کمپنی ڈمیسٹی کمپنی کا ریٹ کیا ہوگا وہ نربھر کرے گا اس کے تنور کے اوپر اس کا تنور کونسے سال کا چک کرنا ہے دوہوزار سولہ سترہ کا تنور چک کرنا ہے اب بھائی یہ دوہوزار سولہ سترہ کا تنور کیوں چک کر رہے ہیں اس کے پیچھے کہانی ہے پوری ایک historical background ہے جو کی میں اپنی regular class کے اندر discuss کر چکا ہوں اب یہاں پہ میں وہ discuss نہیں کروں گا ارون جیٹلی کی ایک کہانی ہیں ارون جیٹلی صاحب جب بنے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھے کمپنی کو کوپریٹ سکٹر کو کہ میں آپ کا tax rate گھٹاؤں گا دو سال تک انہوں نے اپنا وعدہ پورے نہیں کیا پھر انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور جو tax rate تھا وہ 30 سے گھٹا کے 29 کیا گھٹارتے گھٹارتے کچھ اور کیا لیکن ایک شرط لگا دی وہ شرط کیوں لگائی اس کی پیچھے کا background classes میں discuss کرتے ہیں ہم لوگ اب میں یہاں نہیں کر پاؤں لیکن آپ اب یہ سمجھ لیجئے ایسی company جس کا turn over 2016 17 میں 200 کروڑ یا اس سے کم کا تھا 25% کا رہے گا اور اگر کوئی company ایسی ہے جو 2016 17 میں exist ہی نہیں کرتی تھی یا اس کا turn over 0.5 کروڑ سے زیادہ تھا تو پھر اس کے لئے tax rate رہے گا 30% کا foreign company کا tax rate رہتا ہے 40% کا اور casual incomes اور باقی incomes tax rates کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ already discuss کر چکا ہوں 30% 10% 15% 20% یہ ساری چیز سے میں آپ کے ساری پیسے پیسے پکڑے جائیں گے جب آپ کی income پکڑی جائے گی تو اس کو پر 60% کا tax لگے گا 25% کا سرچارج بھی لگے گا اور 4% کا health and education says بھی لگے گا تو effective rate آپ کا 78% کا ہو جائے گا آپ کے جو ابھی revision test papers آئے تھے اس ریویشن test paper میں اس سے related آپ کا ایک multiple choice question given تھا جو کی میں نے discuss کیا ہوا تھا سرچارج کے rates کتنے ہیں وہ ہمیشہ بیاد رکھے گا domestic company کا سرچارج کا rate رہے گا 7% اور 12% اگر ان کی income 1 crore سے زیادہ ہے تو اگر 1 crore سے کم ہیں تب ان کے اوپر tax rate ہے سرچارج rate ہے 2% اور 5% کا depending upon ان کی income کتنی ہے individuals کی case میں individuals ہندو انوار family artificial judicial person ایو پی بیو آئے ان سب کے case میں اگر 50 لاکھ روپے تک کی income ہے تو 50 لاکھ سے زیادہ لیکن ایک کروڑ تک کی income ہے تو 10% ایک کروڑ سے زیادہ کی income ہو جائے تو پھر پندرہ پرسنٹ کا سرچارج ان کی پر لگے گا اسی پرکار سے پارٹنش فارمز لوکل آثوریٹیز کی case میں 50 لاکھ اور کام کنسپ نہیں ہے ایک کروڑ تک کوئی سرچارج نہیں ایک کروڑ کے بعد ہمیشہ سرکار ہم سے پیسہ چارج کر لیتی ہے اپنی contingent لیابلٹیز کو میٹ آؤٹ کرنے کے لئے میں نے کہا contingent لیابلٹیز contingent لیابلٹیز کیا ہیں اب ہی آج دو اکٹیوبر ہے پچھلے دو تین دن پہلے ہی بیہار میں پتنا میں بہت بھیانکر بارش ہوئی اور لگ بھگ پورا پٹنا شہر بار میں ڈوب گیا اتنا پانی برسا اتنی بارش ہوئی کہ وہ لگ بھگ پورا پٹنا شہر ڈوب گیا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اپنے ویشوانز دیکھ رہا تھا رجندر نگر بھرا پڑھا تھا پانی سے پانی پھنچ ہوئی اتنی بارش ہوئی پٹنا شہر کے اندر اتنا پانی برسا اتنے لوگوں کا نقصان ہوئی سکتا سرکار کوئی کمپوسیشن سنانونس کرے اگر سرکار کمپوسیشن سنانونس کرتی ہے تو پھر وہ کمپوسیشن کا بارش ملے گا سرکار کا کنٹیجن ایکسپنڈیچر ہے پتا نہیں اگر ایسی کوئی تھی تو جہاں پہ بار آئی وہاں پہ لوگوں کمپوسیشن دینا پڑے گے پنجاب کے اندر بھی ہوا کسانوں کے جو کھیت ہے اس کھیت میں بار آگئی فسل پوری بھہ گئی مٹی پوری بھہ گئی تو ایسی سیچویشن میں اب موافضہ دینا پڑے گا سرکار کو پہلے سے نہیں پتا دا کہ ہمیں دینا پڑے گا to meet out these kind of contingent expenses ایسی ہی ہندوستان پاکستان کی لڑائی شروع ہو جائے تو سرکار کی کھڑچیں بڑھ جاتے ہیں اسی پرکار سے ایکنومک سلوڈ آر ہو جائے جیسے بھی آج کے لئے ایکنومک سے ٹاکس کو پر ایکسٹرا ٹاکس چارج کرتی ہے جس کو ہمیں بولتا ہے سر چارج بیٹا تو یہاں پہ سر چارج کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر چارج ایک ایسا ٹاکس ہے جو امیر لوگوں سے چارج کیا جاتا ہے کیسے پتا چلے گا کیا پریبھاش ہے سے کم ہونے پہ وہ امیر نہیں کھلائی جاتا امیر تب کھلائی جاتا ہے جب اس کی ایک کروڑ سے زیادہ ہو اگر ایک کروڑ سے زیادہ ہے تو سرکار نے پرگرسیف ٹاکس سرکار کیا سرکار نے کہا امیر اسے زیادہ ٹاکس چارج کرنا ہے ٹاکس کے انفرسکچر پرڈیٹس کو ڈیولپ کرنے کے لئے میٹرو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے پورے دیش میں ہائیویز بنانے ہیں الیکٹریسٹی سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اس کے علاوہ ایرگیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے کنال بنانی ہیں فلائی آورز بنانے ہیں یہ سب کچھ انفرسکچر فیسلیٹیز ہیں انفرسکچر فیسلیٹیز کو بنانے کیلئے پیسے کی ضرور پڑے گی سرکار نے امیر لوگوں سے ٹاکس کی اوپر ایکسٹر ٹاکس مانگا ان سارے انفرسکچر پرڈیٹس کو بنانے کے لیے سرچارج کم لگے گا میں نے آپ کو بتا دیا کم لگے گا کتنا لگے گا ہمارے پاس ایک اور کنسپٹ کیا کہتا ہے وہ سیس جو ہوتا ہے وہ بسیقل ایک سپیشل ٹاکس ہے جو ایک پرپس کے لئے گورنمنٹ چارج کرتی ہے اور اس کا پیسہ گورنمنٹ صرف اسی پرٹیکل کام کے لئے استعمال کرتی ہے تب ٹاکس کو ہم بولتا ہے سیس تو دو سال پرسن کا ہے پہلے ہمارے پاس دو الگ الگ سیس ہوتے تھے ایک ہوتا تھا دو پرسن کا پھر ایک پرسن کا ٹوٹل تین ہوتا تھا تو تین کو بڑھا کے چار کر دیا تو چار پرسن کا سیس ہم لوگوں کو دینا پڑتا ہے جو کی پیسہ ہوتا ہے صرف ہیلتھ این ایڈوکیشن پرپسن کے لیے یہ چار پسن کا جو سیس ہے یہ چار پسن کا جو سیس ہے یہ اپلائی ہوگا کس کی اوپر تیکس پلس سر چارج دولوں کی اوپر جو بھی ٹیکس ہوگا اس کو راوڈ آف کرنا ہے دوستو ہم لوگ یہاں پر دس سرکار ایک پرپس کے لیے آپ سے چارج کریں گی آپ کو بتا دائے گا کس سرکار یہ کون سے پرپس کیلئے چارج کر رہی ہے جس پرپس کے لیے ٹیکس چارج ہوگا اس پرپس کا ایک الگ ریزر بنا دیا رائے گا سالہ کا سارہ پیسہ اس ریزر کے اندر ٹرانسل کیا رائے گا اور وہ پیسہ صرف اس پرزر میں سے وٹراغ کیا رائے گا اس پرٹیکولر کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کسی بھی اور کام کے لیے پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا ایسا ٹیکس جو ایک پرپس کیلئے چارج کیا جائے اور پیسہ صرف اس پرپس کیلئے استعمال کیا جائے ایسے ٹیکس کو ہم بتے ہیں سیس دوستو ہم نے یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں بلکل ایک نیا کنسپٹ ہیلت اینڈ ایڈوکیشن سیس یہ کنسپٹ ایسسمنٹ ایر 2019 2020 سے گورنمنٹ نے ٹیڈوز کیا گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت ہے تو سپانسر ہیلت فیسیلیٹیز اور سپانسر دو ایڈوکیشن فیسیلیٹیز جو گورنمنٹ پروبائید کرتی ہے گورنمنٹ ہسپٹلز میں گورنمنٹ سکولز میں ہم سب کو اچھے سے یاد ہے لازٹ یر تک گورنمنٹ ہم سے دو سیس سٹارٹ دیا کرتی پریمیری ایڈوکیشن سیس سکینڈری ہیر ایڈوکیشن سیس ان دونہ سیس کو کورنمنٹ نے ابولیش کر دیا اور these have been replaced by one سیس that is ہیلت ایڈوکیشن سیس ہیلت ایڈوکیشن سیس بی پور پرسن یہ چار پرسن کا سیس سیس چیار کیا رہے گا on tax plus سرچار tax پرس سرچار کیو پر یہ 4 پرسن کا جس سیس چیار کیا رہے گا اس کا نام ہوگا ہیلت ایڈ ایڈوکیشن سیس from the اسس بی ایڈوکیشن 2019 2020 ایک سب سے ضروری کنسپٹ سب سے ضروری کنسپٹ ہے اور وہ کنسپٹ ہے ریبیٹ کا یاد رکھئے گا کچھ باتیں ریبیٹ کا پیسہ ریبیٹ کا کنسپٹ اپلائی ہوتا ہے صرف انڈیویجیل کے لیے اور وہ بھی ایسا انڈیویجیل جو انڈیویجیل ہو تو انڈیویجیل کے ملے گا جب اس کی انکم ساڑھے تین لاکھ روپے کے برابر ہو یا ساڑھے تین لاکھ روپے سے کم ہو اگر انکم ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ ہے تو ریبیٹ نہیں ملے گا ریبیٹ میکسیمم ملے گا پچیس روپے کا اس سے زیادہ ریبیٹ نہیں ملے گا کسی کو بھی لیکن ساتھ ساتھ میں یاد رکھے گا آپ نے لگانا ہے ریبیٹ کے بعد ریبیٹ کا پیسہ ریبیٹ کا اماؤنٹ آپ کو ملے گا کیاشوال انکم میں سے بھی اگر کسی صرف لاٹر کے انکم ہے لیکن ایک بہت ضروری کنسپ تھا اگر یہ کنسپ سرکار نے لگایا تھا تو بھائی پھر کیاشوال انکم پہ بھی کنسپ لگنا چاہیے تھا دیکھیں کنسپ کیا ہے ایک سو بارہ اے جو ایک ایک سو بارہ اے کی انکم میں سے ریبیٹ نہیں کیا جاتا اگر ایک سو بارہ اے سی ریبیٹ نہیں ملتا تو میرا ماننا یہ ہے ریبیٹ ہالکہ یہ میں نے نوٹس میں لکھ دیا ہوا ہے ایک بار پھر سے لکھ لیجئے دیفیشنسی ہمیشہ ہوگا it will be always equal to basic exemption limit جب میں کہا basic exemption limit تو میں بات کر رہا ہوں ڈھائی لاک کی تین لاک کی پاس لاک کی دھائی لاک سلاب 1 میں تین لاک سلاب 2 میں پاس سلاب 3 میں اس basic exemption limit سے مانس کر دینا کیا مانس کرنا ہے total income لیکن اس total income غٹا دینا LTCG کا پیسہ under section 112 غٹا دینا LTCG کا پیسہ under section 112 A کا پیسہ غٹا دینا CSTCG کا پیسہ under section 111 A کا اب آپ کے پاس یہ mathematical equation ہے یہ mathematical equation اگر آپ نے use کری ہے اور یہ equation آ رہی ہے آپ کی positive تو جتنی یہ positive amount آ رہا ہے اتنا آپ کا deficiency کا amount ہوگا اور اس deficiency کے amount کو آپ نے shift کرنا ہے ٹراسفر کرنا ہے capital gain سے لیکن مان لیتے اگر یہ amount آپ کا آ رہا ہے zero یا یہ amount آپ کا آ رہا ہے negative اگر positive ہے تو zero اور negative آ رہا ہے تو اس کا مطلب there is no deficiency اگر there is no deficiency تو آپ نے کوئی shift بھی نہیں کرنا کوئی strasser بھی نہیں کرنا اب اگر کو اگر پورا کرنا تو میں کہا سے پورا کروں تو بھائی یہ بات تو بڑی سمپل سی ہے 112 والے section پہ 20 پر ٹا ٹا لگتا ہے 112 A والے پہ 10 پر ٹا 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 کریں گے یہاں سے کیونکہ اس کا ٹا 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 کم ہے اور سب سے کم ٹا 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 مرپنس کس کا ہے 112 A تو آپ 112 A سے بھی deficiency پورا کر سکتے ہیں یاد رکھیں گا 112 A سے آپ rebate نہیں دے سکتے لیکن deficiency کا concept آپ وہاں پہ بھی apply کریں گے لیکن ہاں خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے میں سب سے request کر رہا ہوں آپ سب کو خدا کا تصمہ casual incomes کو ہمیشہ include کر deficiency calculate کی جاتی ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے دوسری بات casual income میں سے آپ کبھی shifting کر کے deficiency کو پورا نہیں کریں گے تو آپ جب بھی deficiency کی shifting کریں گے تو وہ ہمیشہ پورا ہوگا capital gain سے وہاں پہ بھی sequencing order میں سے پیسے یوز کیجئے ایک سو گیرہ ایک پندرہ پرسنٹ ہے تو وہاں سے کیجئے پھر لازم میں اگر ضرورت پڑے تو ایک سو بارہ اے سے جس کا دس پسر ٹیکس ریٹ ہے وہاں سے اس کو یوز کیجئے گا تو deficiency کا concept میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یہی ساری باتیں میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ کے بھی دی ہوئی ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں mathematical equation اگر آپ نے copy کیا ہے تو اچھی بات نہیں copy کیا تو میں یہاں پہ deficiency کا amount آپ کو یہاں پہ لکھ دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جو وہاں پہ لکھ آیا وہ یہاں پہ بھی کہا کہ اگر negative ہوگا یا zero ہوگا تو اس کا deficiency نہیں ہے marginal relief marginal relief concept بہت کی آسان میں ہمیشہ مارز relief کا concept سمجھانے کے لیے ایک base 50 لاکھ سی کا use کرتا ہوں ایک base لیجے جیسے مارز relief ہے تو ایک base لیجے پچاس لاکھ کا اور مال لیجے اگر آپ کو income given ہے کہ بھائی انکم اکیون لاکھ ہے تو دھیان دینا increase in income over the base of 50 لاکھ increase in income is ایک لاکھ اب آپ اس پچاس لاکھ کا tax لگا لیں آپ ایک ایک اون لاکھ کا tax لگا لیں اور یاد رکھنا ایک ایک اون لاکھ میں سر چارج بھی لگے گا اگر میں یہاں پہ کسی ایک individual کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو آپ دونوں taxes کا difference calculate کر لیں تو یہاں پہ یہ total آئے گا آپ ان دونوں totals کا difference calculate کر لیں لٹر سے یہ difference آگیا میں صرف ایک ادھارن دے رہا ہوں لٹر سے یہ ادھارن دے رہا ہوں یاد رکھے گا میرے اور increase in tax is more than increase in income تو ایسی situation میں آپ ان دونوں کا difference calculate کریں جو کیا رہا ہے پانچ ہزار تو یہ principle یہ ہے تو incremental income on the base of 50 لاکھ tax on the base of 50 لاکھ and دونوں کا difference that is always what we call margin relief بھائی concept تو یہ ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے students ایسے ہیں جنہوں نے concept کی پرواہ نہیں کری آسدک اور شاید آگے بھی نہیں کرنا چاہیں گے آپ لوگ تو آپ جیسے students کے لیے بھی میرے پاس ایک چھوٹا سا طریقہ ہے میں نے margin on relief کی ایک equation ارے بھائی یہاں پہ margin relief کی equation نہیں نہیں میں نے پر margin relief کی equation رہتی ہے وہ margin relief کی آپ equation کو use کر لیں جگہ آپ بتائیں گا میں آپ کو equation لکھوا دوں گا تو margin relief کی equation اگر آپ use کریں گے تو پھر آپ definitely اس mathematical equation کو use جس کی income 50 لاک سے زیادہ ہے 100 لاک سے کم ہے تو margin relief calculate ہوگا slab A 51 لاک 95 000 تک اس کے بعد margin relief fail ہو جائے گا slab 2 میں 51 5 5 5 20 slab 3 میں 51 4 0 30 اس کے بعد margin relief fail اور اگر کسی کے income 100 لاک سے زیادہ ہے تو margin relief fail ہو جائے گا 102 14 690 کے بعد 102 14 500 کے بعد 102 13 740 کے بعد margin relief کا concern fail ہو جائے گا تو margin relief کہاں تک لگے گا وہ بیٹا میں آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے چپٹر مجھ چار ہماری جو سیکونس ہے اس میں آتا ہے agriculture income کا لیکن agriculture income کے اس point کو start کرنے سے پہلے آئیے ایک چھوٹا سا animated video clip دیکھتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے agriculture income ہوتی کیا ہے what is agriculture income آپ کو اس animated video clip سے یہ بات سمجھ آئے گی and here is that animated video clip for you people دوستو ہنو یہاں پہ discussion کر رہے ہے agriculture income کے بارے ہم سب کو اچھے سے پتا ہے کہ agriculture income کیوں پر central government tax charge نہیں کرتی ہے لیکن state government کو power دی گئی ہے کہ state government اگر agriculture income پر tax لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے agriculture income تین طریقے سے کمائی جا سکتی ہے پہلا طریقہ اگر آپ کے پاس کوئی agriculture land ہے اور آپ نے اس agriculture land کو rent پہ دے دیا تو جو بھی rent کا پیسہ ملے گا اس rent کے پیسے کو ہم نے بول گے agriculture income دوسرا اگر آپ کے پاس کوئی خیت ہے اور آپ اس کا کام کرتے ہیں تو پھر وہاں سے اس فصل کو بیچ کے جو منافع آئے گا جو income آئے گی اس کو بھی کہا جائے گا as agriculture income تیسرا اگر آپ کے پاس کوئی زمین ہے اور اس کی اوپر آپ نے کوئی حق بنا رکھی ہے کوئی جھوپنی بنا رکھی ہے تو اس جھوپنی کی وجہ سے آپ کو جو رنٹل income آتی ہے اس رنٹل income کو بھی ہم لوگ نام دیں گے as agriculture income ان تین کے علاوہ باقی کسی بھی کیس میں کسی بھی پرکار کی income نہیں کہا جائے گا ایک چھوٹا سا ادھارہ میں آپ میں دیتا ہوں مالی جی ایک زمین ہے ایک خیت ہے جہاں پہ کسی مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہے دل والے دل لے جائیں گے مووی آپ نے سب نے دیکھی ہے کاجول خیت میں ناچ رہی ہے کاجول خیت میں ناچ رہی ہے مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہے مووی ہاں جی تو آپ لوگ کو یہاں پہ امید کر رہا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اس پرکار کے امید ویڈیو کلیپ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے کلاس کے اندر کنس پرکار سکھانے کے لیے ویڈیو کلاس ہماری اس پرکار سا چلتی ہے اور دی بکاو انٹرس میرا ایک پرسنل بلیف ہے you may or may not agree with me but then everybody has a right of an opinion میں اپنا اپنی اپنی ایک سکرنس کر رہا ہوں ایک سمپل سا میرا اپنی 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 ہمارے دیش کا 65% economy ہے وہ agriculture based economy ہے اور agriculture based economy میں اگری اپر اگر tax charge نہ کیا جائے تو وہ بہت بڑی ایک sector بن جاتا ہے جس پر tax نہیں ہے تو tax کا سارا burden میرے اپر آپ کی اپر آجاتا ہے جو ہم لوگ بلاؤ کرتے ہیں manufacturing sector سے یا tertiary sector جیس service sector کا آجاتا ہے تو سارا burden ہم لوگوں کی پر آجاتا ہے جو کی ایک طرح سے غلط ہے agriculture کو بھی tax کرنا چاہیے لیکن ہم کچھ exemptions دے دو اس کے بعد tax تکانا start کر دو اور شاید یہ ایک reason ہے جہاں پہ ہمارے سرکار نے agriculture sector کی اوپر partial taxation کیا ہے جب ہم نے بولتے ہیں partial taxation دو یاد کرو agriculture income جب ہوتی ہے تو آپ کو tax calculation کرتا سمئے step one step two step three کو use کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پہ چرسہ کر رہے ہیں بات کر رہے agriculture income کیا ہے اس کی پریبھاشا کیا ہے وہ section two sub section one a b given ہے اور پھر اس کا tax treatment کیا ہوگا tax section 10 sub section one بہ given ہے ہمارا section 10 sub section 1 بہ کہتا ہے ki agriculture income will be exempt from tax why exempt there is a reason to it agriculture income کے پر tax لگانے power central government کے پاس ہے ہی نہیں agriculture income کے tax لگانے کے power to states کو دی گئی ہے حالان ki states نے اپنی power کو use نہیں کیا that is altogether different issue but then the power to tax and agriculture income has not been given to the central government which is wrong but I personally believe is it should be given to the central government but then state government کے پاس power ہے کیوں ki central government کے پاس power ہی نہیں ہے اس لگ دیا that agriculture income will be exempt not issue rises ki what is agriculture income کون س income agriculture income ہوتی ہے وہ agriculture income کی پریبھا شہ کے لیے میں نے دکھا دیا اب آئیے اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سیچھنا سٹارٹ کرتے ہیں agriculture income agriculture income کی پریبھا شہ it is given in section 2 sub section 1 a section 2 sub section 1 a اور اس کا tax treatment is given in section 10 sub section 1 کیا کہتا ہے یہ agriculture income is defined under section 2 sub section 1 a and is fully exempt from tax since agriculture income is exempt from tax it will not be included in the calculation of total income sahih baat hai the constitution of india gives power to the state government to make law with respect to tax on agriculture income under entry number 46 of the state list given the 7 schedule of the constitution government power hi tax lager definition agriculture income animated video clip abhi dekha us main bhi definition sikha pahla concept kya tha agar aap ke paas koji agriculture land hai aur aap us agriculture land ko grab dhe de ho to rental income is your agriculture income this is your agriculture income rent joh aap koo zameen sa me laga that is your agriculture income this rent can be in cash or it can be in kind dhol situation mein ou aap ke agriculture income hai kind me kaisa ho sakt hai or us ki kaisa calculate kare 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 bada simple sa tariqa hai bhai aap nesee aap kha 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 hai aap kha kha kis 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 کچھ منافع ہو جائے وہ جو منافع آپ کا ہوگا وہ آپ کی اگری کچھر انکم نہیں ہے وہ آپ کی نورمل بسنس انکم مانکے اسے ٹیکسیبل کیا رہے گا ایکزم نہیں کیا رہے گا آئیے اس کو ہم لوگ یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار یہاں پہ دیا ہوا ہے فرس کلس انکرس آپ کو دیا ہوا ہے دوسرا گروئنگ کروپس اگر آپ کے پاس کوئی کھیتی باڑی کی ایکٹیوٹی ہے تو آپ کھیتی باڑی کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو پیسر کا بات ہے ہو وہ آپ کے لئے اگری کچھر انکم ہے یاد رکھنا نرسریز کی انکم ہمیشہ آپ کی اگری کچھر انکم مانی جائے گی چاہے نرسریز والے پودھیں زمین پہ ہوگا ہیں یا گبلے میں ہوگا ہیں دونوں سچیشن میں اگری کچھر انکم وہ انکم آف نرسریز اس اگری کچھر انکم یہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا جبردست رولنگ ہے جو کی کافی پرانی ہے حالانکہ سیمٹیز کی رولنگ ہے راجہ بینوے کمار سہا سرویہ کا کیس ہے راجہ بینوے کمار سہا سرویہ کا جو یہ کیس ہے اس کیس میں سپریم کورٹ نے کچھ اس پرکار سے ہمیں بات سمچھائی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ صاحب مان لیجئے آپ کے پاس یہ کھیت ہے اب اس کھیت کی اوپر فصل اگرنے سے پہلے کی جو ایکٹیوٹیز ہیں انہیں ہم لوگ بولنگے بیسک ایکٹیوٹی یا بیسک آپریشن بیسک ایکٹیوٹی یا بیسک آپریشن فصل اگرنے سے پہلے کی کول سی ایکٹیوٹیز ہے بہت سمپل ہے بھائی اس کی اوپر کھیت کے اوپر حل چلانا حل چلا کے مٹی کو روٹیٹ کرنا اسے بولتے ہیں پلوئنگ 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 کرنے کے بعد ہم لوگ موٹے کنکڑ پتھر کو اٹھا اٹھا کے بھار پھینک دیتے ہیں اور زمین کی لیولنگ کر دیتے ہیں اسے بولتے ہیں تلوئنگ آف لینڈ اس کے بعد اس کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں بیج بوئے جاتے ہیں بیج بونے کو ہم نے بولتے ہیں سوئنگ سوئنگ پانی کا چھڑکاو کرنا اسے ہم نے بولتے ہیں ایریگیشن یہ سب کیا جاتا ہے فسل اگنے سے پہلے اب اس ساری ایکٹیوٹی کے بعد یہاں پہ فسل اگائی گی ماں دیتے ہیں آپ نے سرسو کی فسل اگائی ہے تو بھائی میں یہاں پہ سرسو بنا دیتا ہوں آپ کے لیے سرسو میں نے یہاں پہ سرسو کی فسل اگائی لو جی میں نے سرسو بنا دیا یہاں پہ اور سرسو کے پیلے پیلے فول ہوتے ہیں تو لو جی آپ کو میں نے پیلے پیلے پھول بھی یہاں پہ دکھا دیا ٹھیک ہے جی تو پیلے پیلے پھول بھی آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پہ میرے بیٹا اب یہ فرسل آپ کی تیار ہوگی اب اس فرسل کے اگلے کے بعد کیوں ایکٹیویٹیز آپ کریں گے ان سب ہی ایکٹیویٹیز کو ہم نے بولتے ہیں سبسکوینٹ آپریشنز سبسکوینٹ آپریشنز فرسل اگلے کے بعد کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے دھیان رکھے گا اس فرسل کے آج پاس کئی بار جنگلی پودھیں ہگاتے ہیں جنگلی پودھوں کو ہٹانا ہے ہندی پہ بولتے ہیں کھپتوار انگریسی پہ بولتے ہیں ویڈز تو جنگلی پودھوں کو ہٹانا ہے is what we call weeding weeding is your subsequent operation then اس کے اوپر آپ فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائیڈز کا چھڑکاو کرتے ہیں سپری کرتے ہیں then آپ اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کام آپ کے کونسے کام ہے subsequent operations ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کیس میں کہا کونسے کیس کی بات کرو میں کیس کی بات کر رہا ہوں راجہ بنوئے کمار سہاس روئے راجہ بنوئے کمار سہاس روئے کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سب اگر آپ کے basic operation بھی ہیں and and subsequent operation بھی ہیں تو اب اس فصل کو بیچ کے آپ کی جو بھی آمدنی ہوگی اسے agriculture income کہیں گے جس کے اوپر ٹیکس آرز نہیں کریں گے جس کو ہم لوگ exempt کر دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس صرف basic operation ہے subsequent operation نہیں ہے یا subsequent ہے basic نہیں ہے تو اس کیس پہ وہ income آپ کی agriculture income نہیں مانی جائے گی وہ normal business income مانی جائے گی اور اسے ہم لوگ taxable کریں گے میں نے یہ supreme کورٹ کا جو case ہے راجہ بنوی کمار سہا سرائی کا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھے دیا ہے اور یہاں پہ again ہم لوگ نے بات کری ہے basic operations کے بارے میں ہم نے بات کری ہے substitute operations کے بارے میں اور بات کری ہے agriculture income ہے یا نہیں ہے اگر basic operations exist کرتے ہیں subsequent operation exist کرتے ہیں تو وہ agriculture income ہے basic operations ہیں subsequent operations نہیں ہیں تو agriculture نہیں ہے basic operation نہیں کیے subsequent کیے تو بھی وہ agriculture نہیں مانا جائے گا تو میں نے راجہ بنوی کمار سہا سرائی کا case یہاں پہ summarize کر گیا ہے اور سہا سرائی میرے بچے یاد رکھے گا اگر آپ کے کھیج کے اوپر کوئی فارم بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور آپ کو اس فارم بیلڈنگ کو کراہ پر دے دیتے ہیں کچھ conditions اگر وہ satisfy کر دیتا ہے تو پھر definitely کرائی کی انکم آپ کی agriculture انکم ہے کون 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 conditions ہیں پہلی condition ہے کہ وہ فارم بیلڈنگ agriculture لینڈ کی اوپر ہو یا اس کی immediate vicinity میں ہو vicinity کی rural area میں situated ہو that means urban area میں situated نہ ہو اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ urban area اور rural area کیا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے urban area اور rural area کی پریبھاش capital gains کے chapter میں ایک بار دیکھ لیں گے otherwise آپ کو یاد ہوگا وہ 2 kilometer 6 kilometer 8 kilometer والا جو کنسپ تھا وہ ہم یہاں پہ apply کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ 2 kilometer 6 kilometer 8 kilometer جو ہے وہ airily چک کیا جاتا ہے زمین پہ چک نہیں کرنا آپ nے airily چک کرنا ہے as a crow flies پی چ دامرم کا بناوا ایک concept تھا and he used the word crow in the parliament he said as crow flies straight in a straight direction تو آپ nے airily چک کرنا ہے distance of 2 and 6 and 8 kilometers کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ urban area ہے یا پھر وہ rural area میں cover ہوتا ہے چلے تو agriculture income کی definition ہم لوگ نے کری اس کے ساتھ دھیان رکھے گا agriculture income کی calculations कैسے کرنی ہے agriculture income کی calculation کرتے سمجھ آپ نے ہمیشہ کھڑ چھو کو list کر کے net agriculture income calculate always and always net agriculture income تو یہ net agriculture income آپ कैسے calculate کریں گے اس کا ایک بڑا simple صدھار سا طریقہ ہے میں نے تھوڑا سے چھوٹا کیا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں proper طریقے سے جو ہمارے پر section two sub section one clause a ہے وہاں پہ آپ ہمیشہ اس پرکار سے calculations کریں گے جیسے income of other sources ہو اگر section two sub section one clause b کی بات کریں تو آپ اس پرکار سے calculation کریں جیسے وہ business کی income ہو اور farm building کی اگر آپ نے calculation کرنی ہے تو آپ اس پرکار سے calculation کریں گے جیسے کہ house property income ہو basically table continuation میں چل رہا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ arrows loz لگا کے آپ دکھا دیا ہے میرے بیٹا تو اگر آپ کے پاس rental income آ رہی ہے agriculture land سے تو اس rental income کو آپ calculate کریں گے as if it is your income of other sources تو rent income میں سے آپ سارے خرچے لیلز کر کے net income calculate کریں گے net agriculture calculate کریں گے اگر آپ اپنے basic and subsecret operations کیے ہیں اور آپ نے وہ فصل کو کار کے بزار میں بیچا ہے تو اس کا income is gross income اس میں سارے خرچے لیلز کریں گے تو آپ کے پاس جو net amount will be as if it is your net business income تو net business income کے طور پر آپ نیسے calculation کرنا ہے اس پر کریں گے اور اس net agriculture income کو یہ net agriculture income یہ جو net agriculture income calculate کیا اس net agriculture income کو use کرتے ہیں tax calculation میں جو partial integration والا concept رہتا ہے اس کے اندر وہ میں نے somehow notes کے اندر mention نہیں کیا ہوا تو جو ہمارا partial integration ہے partial integration جو ہمارا partial integration کا concept ہے اس کے اندر step 1 پہ ہم لگ جاتے ہیں step 1 پہ آپ کی normal taxable income plus آپ اس کے اندر net agriculture income کو add کریں گے اور اس کو add کر کے آپ اس total income آنیں گے جس کی اوپر اپنے tax کی calculations کرنی ہے میرے بیٹا یہ net agriculture income کون سی net agriculture income ہے جو اب میں سی ہر نہیں کر کس کے لیے نہیں ہو گا اس کے پیچھے بھی کارن ہیں آہ ریزن ہیں یہ جو concept ہے یہ آپ اپلائی کریں گے انڈویجول کے لیے یہ اپلائی کریں گے ہندو انڈبرد فرمی کے لیے اے او پی اور بی او آئی کے لیے آرٹی جوڈیشل پرسن نشیف فرم کے لیے اور لوکل آثوریٹی کے لیے ان تینوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کوئی کارن ہاں کارن ہے ہم لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں بیسک ایگزیمشن لیمٹ ان چار لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے انڈیویجول ایچ ایو ایو پی بی آئے ایجی پی کے لیے سلایبریٹ یوز ہوتا ہے اس وجہ سے میتھڈ ان چار کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کریں کمپنی کی فرم کی لوکل آثوریٹی کی تو یہ ان سب کے لیے سلایبریٹ یوز نہیں ہوتے ہیں اور کیونکہ سب کے لیے سلایبریٹ انکم کا جہاں پہ کمبائن انکم کے بار میں بات ہوتی ہے انکم اور بزنس انکم کے بار میں تو آپ نے وہاں پہ کمبائن انکم کہاں کہاں پہ اپلائی کرنا ہے یہ ویلہ جو کنسپ ہے یہ کہاں کہاں پہ اپنا اپلائی کرنا ہے رول نمبر سیون اے کہتا ہے ربر ربر پلانٹیشن کی کیس میں 65% اگری کل سر انکم 35% بزنس انکم یہ 65% کس کا اور 35% کس کا میرے بچے یاد رکھیں گا اس نیٹ کا یہ جو نیٹ اماؤنٹ ہے اس نیٹ کا تو آپ پہلے نیٹ بزنس انکم کلکلیٹ کر لیجے سارے خرچے لیس کر کے اور سب کچ کر کے یو کلکلیٹ در نیٹ پروفیٹ یہ جو آپ نیٹ پروفیٹ کلکلیٹ کریں گے اس نیٹ پروفیٹ کا 65% اور 35% آپ نے کرنا ہے تو آفٹر ریوڈیس آل یور ایکسپنس کلکلیٹ در نیٹ پروفیٹ اور پروفیٹ 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 دو کیسز ہیں اور دونوں کیسز میں ایک اکشر کا فرق ہے جس کی پرسنیج میں فرق آجاتا ہے یہ اکشر کون سا ہے دھیان سے دکھا گا یہ اکشر کون سا ہے یہ اکشر ہے گراؤنڈیڈ یہ اکشر ہے گراؤنڈیڈ میں سمجھانے کے لیے دیکھئے دیکھئے اوپر ہاں پہ گرونڈ لکھا ہے نیچے بھی گرونڈ ہے کیونڈ لکھا ہے لیکن اوپر گراؤنڈیڈ نہیں ہے لیکن نیچے والی کٹیگری پہ گراؤنڈ ہے کیا انتر ہے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں دیکھیں کافی کو اگانے کے بعد اس کافی کو روست کیا جاتا ہے اور اور کافی کو روست کر کے کافی کے دانے کافی بین تیار کیا جاتے ہیں آپ کبھی بھی نیکس تیم کافی شاپ میں جائیں سردار بخش آج کل آگیا ہے تو اگر آپ اس پرکار سے کافی شاپ میں جاتے ہیں تو دیکھ نام ان کے پاس کافی بنانے کے لیے بڑے بڑے کافی کو روش کیا اور کافی کے بین تیار کر ہے لیکن میرے بیٹا سوچ ہو کیا آپ میں ہم لوگ سب اپنے خبروں میں کافی کے بین سے استعمال کرتے ہیں نہیں ہم کافی کے بین سے استعمال نہیں کرتے ہیں ہم کافی کا پاوڈر استعمال کرتے ہیں بین کو پاوڈر بنانے کے لیے گراؤنڈڈ یہاں پہ گراؤنڈڈ کا مطلب ہے اس کو بین کو پیس کا پاوڈر بنا دنا تو اگر پاوڈر فارم پاوڈر بیچا گیا ہے تو اس کے سکسی پرسنٹ آنڈ فٹی پرسنٹ کا پرسنٹ اپلائی ہوگا لیکن اگر کافی کے بین بیچے گئے ہیں تو کلچر انکم اور نورمل بسنس انکم میں پھر سے دھورا رہا ہوں یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کی آپ نے پہلے نورمل بسنس انکم کالکولیٹ کرنی ہے یہ مانتے ہوئے کہ کسی وقتی کا چائے اگر بسنس ہے تو چائے اگر پتی بناتا چائے پتی بناتا ہے بزار تک پہنچانے کے لیے وہ مارکٹنگ ایکس کرتا ہے سارے کھرچ کر کے آپ اس کے نیٹ نورمل بسنس انکم کالکولیٹ 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 بات میں نے یہاں پہ لکھ دی بڑے اچھ تریقے سی دکھیں دھیان اپنے پہلے نورمل بسنس انکم کالکولیٹ 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 بسنس انکم بافرکیٹ بافرکیٹ کالکولیٹ 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 بھائی ایک سمپل سا طریقہ میں نے آپ کو یہاں پہ دی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ اس کو اور ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہیں تو آپ کلاسز ریفر کیجئے گا وہاں پہ ہم لوگ ڈسکیشن کریں گے لیکن اب ایک کنسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ صاحب مان لیجے اگر کسی کا بسنس چائے کا نہیں ہے کافی کا نہیں ہے میں لکھو یہاں پہ اگر اس کا بسنس چائے کا نہیں ہے میں لکھو یہاں پہ اگر اس کا بسنس چائے کا نہیں ہے بسنس ربر کا نہیں ہے اگر اس کا بسنس کوفی کا نہیں ہے اگر اس کا بسنس چائے کا نہیں ہے تو کیا کریں ایسے سچویشن میں کیا کریں تو ایسے سچویشن میں سرکار نے کہا اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر آپ رول لبر سیون اپلائے کریں رول نمبر سیون کیا بتاتا ہے میں آپ کو ادھارت دیکھے رول نمبر سیون سمجھا رہا ہوں یہاں پہ مل لیجے آپ کے پاس آپ کا نام ہے ایکس اور آپ کے پاس ایک کھیت ہے جس کھیت کے اوپر آپ نے ٹماتر کی فصل اتیار کری ہے میں نے یہاں پہ لال رنگیں پیارے پیارے سے ٹماتر بھی منا دی ہے آپ نے اپنے کھیت کے اوپر ٹماتر کی فصل اوگائی ہے ٹماتر کی فصل آپ نے اتیار کری ہے یہ ٹماتر کی فصل اگانے میں ٹماتر کی فصل تیار کرنے میں آپ کو جو خرچہ ہوا ٹوٹل کاؤسٹ جو ہوا وہ ہوا آٹھ لاکھ اور اس کی جو بزار میں قیمت ہے مارکٹ ویلو ہے مان لیتے ہیں وہ ہے پندرہ لاکھ لیکن آپ نے یہ وچار کیا کہ صاحب میں اس ٹماتر کو بزار میں نہیں بیچوں گا رادر آپ اس ٹماتر کو لے کے جاتے ہیں اپنی فیکٹری کے اندر اور اس فیکٹری کے اندر آپ اس ٹماتر کو یوز کرتے ہیں as raw material to make tomato ketchup آپ tomato ketchup بناتے ہیں اور tomato ketchup کو بوتل میں بھر بھر کے پھر بزار میں بیچتے ہیں تو یہ ٹماتر آپ یوز کر رہے ہیں اپنی فیکٹری میں as a raw material یہاں پہ ایک accounting principle apply کر دیجئے accounting principle ہے separate legal entity concept that business man is separate from his business سرکار نے بھی یہ کسپ لگایا اب آپ تھوڑا سا اور لوجیکل ہی سوچیے اگر business man is separate from the business اگر یہ business man یہ ٹماتر بزار میں بیچتا تو کتنا پیسہ ملتا پندرہ لاکھر پر ملتا ہماری سرکار نے کہا کہ ہم مانیں گے کہ یہ بزار میں نہیں بیچا لیکن اس کو بیچا اپنے اپنے بیسنس کو تو جب آپ نے اپنے بیسنس کو بیچا تو کتنے کا بیچا بھائی market value پر بیچا اس وجہ سے اس raw material کی جو cost ہے وہ raw material کی cost پندرہ لاکھ رپے مانی جائے گی separate legal entity concept سرکار نے کہا کہ صاحب ان دونوں کا جو difference ہوگا سات لاکھ رپے وہ ہم لوگ مان لیں گے آپ کی agriculture income ہے اس کے ساتھ ساتھ میں raw material کا خرچہ مانیں گے پندرہ لاکھ رپے اس کے اندر آپ کے باقی سارے خرچے ایڈ ہو جائیں گے جیسے labor کا خرچ ایڈ ہو جائے گا overheads آپ کے ایڈ ہو جائیں گے اس کے اندر مان لیجے labor بھی آگئی آپ کے اس کے اندر پانچ لاکھ کی مان لیجے overheads آگیا آپ کے اس کے اندر سات لاکھ رپے کے تو آپ کا جو total cost ہے وہ total cost آگئے ستائیس لاکھ رپے کا کس چیز کا cost کی بات کر رہا ہوں میں tomato ketchup بنانے کا total خرچہ آپ کا آگئے ستائیس لاکھ آپ نے tomato ketchup کو بازار میں بیچا sold for لیٹر سے 40 لاکھ رپیس تو آپ کا profit کتنے کا ہوا بھائی آپ کا profit بہت تیرہ لاکھ رپے کا سرکار نے کہا یہ جو تیرہ لاکھ کا منافع ہے اس تیرہ لاکھ کے منافع کو ہم لو بولیں گے کہ وہ آپ کی bgbp income ہے this is your bgbp income تو میرے بیٹا اس پرکار سے آپ نے rule number 7 apply کرنا ہے اور rule number 7 apply کرتے ہوئے آپ نے calculations کرنی ہے agriculture income اور business income rule number 7 rule number 7 کہاں آئے گا rule number 7 ہر اس situation میں آئے گا جہاں پہ coffee نہیں ہے rubber نہیں ہے اور tea نہیں ہے تو بھائی ایسے کون کو سے situation ہو سکتے ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں ایک example میں نے آپ کو دیا tomato سے آپ نے کچھا بنایا دوسرے ایک اور example میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ نے گنہ اگھایا گنے کو آپ اپنے factory میں لے کے جاتے ہیں اس کو use کرتے ہیں چینی بنانے کے لیے تو sugar میلز کا آپ کا تعم ہے وہ بھی ایک example ہو سکتا ہے ایسے ایک اور example دیتا ہوں آپ نے آلو اگھایا پھر آلو اپنے انگور اگھایا اپنے کھیج کے اوپر اپنے انگور کو یوز کیا وائن بنانے کے لیے دان can be another example that way there can be numerous 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 examples and in all cases جہاں پہ بھی ربر کافی ٹی نہیں ہے وہاں پہ رول نمبر ساتھ ہے اور رول ساتھ اپلائی کیسے کرنا اس چیز کو یہاں پہ پڑھ دیجئے گا رول نمبر ساتھ آپ نے اپلائی کس پرکار سے کرنا ہے کیسے کیسے آپ نے بسنس نکال 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 ساری جیسے میں نے آپ پہ بڑیہ سے لکھ دی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ میں ٹاکس کمپوٹیشن جو میں مان ہوگا کیونکہ ان سب کے لئے سلا بریٹ یوز ہوتا ہے یہ کنسپ نہیں لگے گا کس کے لئے لگے گا کمپنی کے لئے لگے گا لگے گا لگے لگے گا کیوں نہیں لگے گا بھائی اس وجہ سے نہیں لگے گا یہ تب ہوگا جب نون اگری کلچر انکم اگری اگری کلچر انکم پانچ ہزار پی سے زیادہ ہو نیٹ کی بات ہو رہی ہے اگر ساری کنڈیشن سٹیسپائی ہوتی ہیں تو سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری اور اس کے بعد آپ نے سٹیپ نمبر تھری کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے ریبیٹ یا سر چارج اور اپلائی کرتے ہوئے آپ نے ٹاکس کلکلی کر لینی ہے آسان ہے بہت آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے ساتھ ساتھ میرے بیٹا کچھ کیسز میں اگری کلچر انکم ہے یا نہیں ہے تو وہ کیسز کون کون سے ہیں جہاں پر لڑائی چھگڑا ہو سکتا ہے پہلا انکم نہیں مانا جائے گا اسی پرکار سے آپ کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں وہ کمپنی جس کا مین ابجیکٹیو اگری کلچر سے ریلیٹیڈ ہے اور آپ اس کمپنی میں نوکری کرتے ہیں تو آپ کو ملنے والی جو سیلری ہے وہ آپ کے لیے انکم نہیں مانی جائے گی اسی پرکار سے میرے بچوں یاد رکھے گا فیش ریک انکم پولٹری فارمنگ ڈیری فارمنگ اینیبل ہزبینٹری کے انکم اگری کلچر انکم نہیں ہے اگر آپ کے پاس سیل آف سپونٹینی گروہن ٹریز ان پلانٹس ہے جو اپنے آپ پودھے اگاتے ہیں پیڑ اگاتے ہیں ان کے بار میں بات ہو رہی ہے بارش وں کے ٹائپ پہ برسات کے ٹائپ پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پہ جنگلی گھاس اگاتی ہے مکان کے چھت کی اوپر کہیں پہ چھوٹا سا پودھا اپنے آپ اگاتا ہے ایسے پودھوں کو گانے کیلئے آپ کے بیسی آپ کی اپریشنس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بیسی اپریشنس نہیں ہے اس وجہ سے وہ آپ کی اگریکل سر انکم کی کٹیگری میں بھی نہیں آئے گا مائن سے آنے والی روالٹی کا پیسہ بٹر اور چیز میکنگ سے کوئی پیسہ اس پرکار سے اگر آپ کے فارم ہوس کو پیسہ پیسہ اور ساتھ ساتھ میں irrigation پیسی 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 کرنا اس کا پیسہ ایک جو کانٹروورشیل کیس بن جاتا ہے وہ بنتا ہے سیڈز سیڈز کو بیچ کے پیسہ کمائے جائے کیا وہ اگری کلی 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 ہے آر این چیداب نمپلے کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے بڑا جبردست ججمنٹ ہے جی سپریم کورٹ کا دیکھے گا سپریم کورٹ اس ججمنٹ میں کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بھائی مان دیجئے ایک پارٹیشی فرم ہے جس کا مین کام اگری کلچر ایکٹیویٹی کا ہے ایک پارٹیشی فرم ہے جس کا مین کام اگری کلچر ایکٹیویٹی کا ہے اس پارٹیشی فرم کا پروفیٹ loss account ہے اس کے پاس کچھ sales ہیں اس کے پاس کچھ purchases ہیں اس کے بعد کچھ expenses ہیں اور پھر اس partnership firm نے salary pay کیا اپنے partners کو salary pay کیا partners x y اور z کو اس نے interest pay کیا اپنے partners x y اور z کو اس نے اس کے بعد pay کیا profit profit pay کیا کس کو x y z کو تو supreme court کہتا ہے کہ صاحب یہ جو سیلری کا پیسہ اور یہ جو interest کا پیسہ partner کو مل رہا ہے یہ salary اور interest کا پیسہ is agriculture income is agriculture income for partner and exempt court یاد رکھی گا یہ کون سی case میں جب partnership firm کا main activity agriculture activity ہے لیکن supreme court نے کہا کہ profit کا پیسہ is not an agriculture income this is not an agriculture income لیکن آپ کو یاد ہوگا profit تو ویسے ہی exempt ہو جاتا ہے section 10 subsection 2a میں یہ تو پیسہ ویسے ہی exempt ہو جاتا ہے لو جی تو میں یہاں سے تھوڑا سا ہڑ داتا ہوں تاکہ آپ اسے آرام سے properly لکھ سکے میں ہڑ گیا آپ کے سامنے سے آپ کے سامنے سے میں ہڑ گیا اور آپ اس کو proper طریقے سے لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں سپریم کوٹ کی judgment ہے سپریم کوٹ کی judgment ہمیں کیا بتا رہی ہے اس کے لیے میں نے ایک ویجول presentation آپ کو دے دیا سپریم کوٹ کا کیس کا نام ہے آر ایم چیدابرم پلے آر ایم چیدابرم پلے کی کیس میں ہمیں یہ ساری باتیں بتائے گئی ہیں جو ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو سامنے لکھ کے دیتی ہیں ٹھیک ہے جی آئے ہوپ کی آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ رہی ہے اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہو رہی ہے آئیے جب میں اب یہاں سے اور آگے بڑھتا ہوں and let us start with the first head of income that is income of salary salary کا chapter سب سے زیادہ important سب سے زیادہ بڑا chapter میرا ماننا ہے کہ یہ income tax کا backbone ہے اگر آپ نے salary کو بہت اچھے سے کر لیا تو income tax کمائی بہت بڑا area آپ کا اچھے سے cover up ہو گیا ہے آہ income tax کے اس chapter میں salary کے ساتھ جب میں اپنی classes میں لیتا ہوں تو بہت سارے بہت سارے provision income from other sources کے بہت سارے provisions deductions کے چپٹر کے میں salary کے چپٹر کے ساتھ ہی کروا دیتا ہوں اس ورے سے salary کا چپٹر میں میرے کو بہت ٹائم لگتا ہے اسے cover up کرنے پر آپ ایسا مانکے چاہیں کہ لگ بھگ ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی بارہ سے پندرہ classes ہم نے use کر لیتے ہیں ڈھیڑ سارے ڈھیڑ سارے practical questions کرتے ہیں ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی concepts کو ہم ہمیں بہت بارکی سے اس میں involve کر لیتے ہیں آئیے start کرتے ہیں salary کا چپٹر salary کے چپٹر کا جو پہلا concept ہے وہ پہلا concept ہے ہمارا پاس employer employee relationship employer relationship میں نے ہمیشہ سے آپ کو بات سمجھائی کی employer ہے ایک master employee ہے ایک servant جہاں پہ بھی master servant relationship exist کرتا ہے وہاں پہ employer employer relationship ہے master کا بتہ بھی ایک ایسے ویکتی جو کی کام دیتا ہے اور کام کیسے کرنا ہے اس کے ڈیریکشنز بھی دیتا ہے servant وہ ہے جس کو کام ملتا ہے اور جو ڈیریکشنز فالو کرتا ہے جہاں پہ بھی دو لوگوں کی بیچ میں employer employer relationship ہے master servant relationship ہے وہاں پہ income جو بھی ہوگی اس کو ہم نے گولیں گے salary یا پھر ایسے وہ کہہ دیتے ہیں اسے taxable کریں گے under the chapter of salary لیکن جہاں پہ employer employer relationship نہیں ہے جہاں پہ master and server relationship نہیں ہے وہاں پہ income کو ہم لوگ salary کا chapter میں taxable نہ کر کے اسے taxable کریں گے یا تو income from business and profession یا پھر taxable کریں گے in the income of other sources تو depend کرے گا اگر اس کی ایک normal business activity ہے تو business and profession اگر normal business activity نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لوگ ڈال دیں گے under the topic of income from other sources employer employer relationship کو ایک بار پڑھتے ہیں پھر اس کو سمجھ سنے کے لئے ایک animated video clip دیکھیں گے دیکھیں گے employer employer relationship میں کیا کہا گیا ہے by the law makers اگر employer employer relationship ہے تو پھر ایسی situation میں income کو salary کے chapter میں taxable کریں گے پہلا point دوسرا اگر employer employer relationship absent ہے تو income کو یا تو taxable کریں گے business and profession میں یا taxable کریں گے as income of other sources جیسا میں نے بھی آپ کو سمجھایا تھا exceptional case ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گا جو high court or supreme court کے جو judges ہیں ان high court and supreme court کے judges کا کوئی employer نہیں ہوتا judges have no employer judges are appointed under the provisions of the constitution of india and they are not servants of any of organization anybody judge is not an employee of the president he is not the employee of the parliament he is not the employee of the prime minister اس وجہ سے ججز کے ساتھ ماں سے سمجھ ریلیشنشپ نہیں ہیں ججز only ایک exception کے ساتھ جہاں پہ employer employer relationship نہ ہونے پہ بھی ان کی انکم کو taxable کریں گے as the income of as the income of salary ساتھ ساتھ مدھیان رکھنا پارٹنرشپ فرم میں پارٹنرز کا اور پارٹنرشپ فرم کا پرنسپل ایجنٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے ایمپلار ایمپلائی ریلیشنشپ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ساتھ پرنسپل ایجنٹ کا ریلیشنشپ ہے کیونکہ ایمپلار ایمپلائی ریلیشنشپ نہیں ہے اس وجہ سے پارٹنرز کو ملنے والی سیلری ہم لوگ taxable کریں گے in the chapter of business and profession and not as the income of salary section number 28 میں ہم لوگ اس کو taxable کریں گے نہ کہ section number 15 میں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمار پاس ایک concept ہے آجے میرے بچے ایمپلار ایمپلائی ریلیشنشپ کے اس concept کو اور اچھے سے سیکھنے کے لیے ایک اینیمیٹیڈ ویڈیو ہمار پاس ہے ایک بار وہ اینیمیٹیڈ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں سے اور آگے چلیں گے and here is a اینیمیٹیڈ ویڈیو فور یو دوستو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں ٹوپیک ایمپلائیر ایمپلائی ریلیشنشپ کا ایمپلائیر وہ ہوتا ہے جو کام دیتا ہے کام کو کیسے کرنا ہے اس کے ڈریکشنز دیتا ہے کام کی پرفارمنس اوپر کنٹرول کرتا ہے ایمپلائی وہ ہوتا ہے جس کو کام دیا جاتا ہے جس کو ڈریکشنز دیے جاتے ہیں اور جن کے کام کی اوپر کنٹرول بھی کیا جاتا ہے اگر دو لوگوں کے بیچ میں ایمپلائیر ایمپلائیر ریلیشنشپ ہے تو انکم کو ٹیکسپل کریں گے as income of salary اگر ایمپلائیر ایمپلائیر ریلیشنشپ نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ٹیکسپل کریں گے in the chapter of business and profession یا انکم of other sources partnership firm کی بات کرتے ہیں partnership firm اور partners کی بیچ میں principal agent relationship ہوتا ہے اس وجہ سے partnership firm سے partner کو جو بھی پیسہ ملے گا وہ salary کے chapter میں taxable نہیں کریں گے اس کو taxable کریں گے in the chapter of business and profession member of parliament اور parliament کی بات کرتے ہیں member of parliament کا کوئی ایمپلائیر نہیں ہوتا ہے member of parliament is appointed under the constitution of india اور اس وجہ سے member of parliament کو parliament میں جا کے جو پیسہ ملتا ہے sitting fees جو ملتی ہے اس کو salary کے chapter میں taxable نہ کرتے ہیں ہم taxable کریں گے in the chapter of income from other sources ایک بار پھر سے employer-employer relationship ہے تو salary employer-employer relationship نہیں ہے تو income of business and profession یا income of other sources چلے اس کو ہم لوگ آگے continue کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نے دھیان دے نام جہاں جہاں پہ بھی employer-employee relationship exist کرے گا میں ہاں پہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے بات جہاں جہاں پہ بھی employer-employee relationship exist کرے گا وہاں وہاں پہ ہمیشہ contract contract of services ہوگا اور جہاں پہ بھی employer-employee relationship exist نہیں کرے گا وہاں پہ contract جو بھی ہوگا وہ contract ہوگا contract for services دونوں میں کیا انتر ہے دونوں میں اگر انگریزی بھاشا کی بات کریں تو یہاں پہ off لکھا ہوا ہے یہاں پہ for لکھا ہوا ہے یہ انتر ہے لیکن اس کے علاوہ کیا انتر ہے اس کے علاوہ یہ انتر ہے contract of services میں کام delegate کیا جاتا ہے اور کام کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا جاتا ہے لیکن contract for services میں صرف کام دیا جاتا ہے وہ کام کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتا جاتا کام کیسے کرنا ہے وہ اس وقتی کو خود decide کرنا ہے اپنی knowledge کو use کر کے اپنے experience کو use کر کے اپنے skills کو use کر کے ادھارن کے طور پر ایک بڑا simple سا ادھارن ہے مان لیجئے آپ بھگوان کرے آپ سب سی اے بنیں بہت جلدی سے سی اے بنیں اور آپ اپنی practice کرتے ہیں اور کسی company بجاتے ہیں as an auditor تو company والے آپ کو صرف کام دیتے ہیں کہ سب ہمارے accounts کا audit کر دیجئے لیکن audit کیسے کرنا ہے یہ company والے تھوڑے نہ بتاتے ہیں کس چیز پر focus کرنا ہے کس پر نہیں کرنا یہ company والے تھوڑے نہ بتاتے ہیں ایک اور ادھارنے دیتا ہوں بھگوان نہ کرے آپ اسے کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن سکھانے کے لیے مانجے آپ کو بخار ہو جاتا ہے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بخار ہے میرا بخار ٹھیک کر دیجئے نومبر میں exam سانے والے ہیں آپ نے ڈاکٹر کو صرف کام دیا کہ صاحب میرے کو ٹھیک کر دیجئے اب ٹھیک کیسے کرنا یہ ڈاکٹر کو تھوڑے نہ بتاتے آپ آپ ڈاکٹر کو یہ تھوڑے نہ بتاتے کہ میرا جو temperature ہے وہ نفس دبا کے چیک کرو یا thermometer لگا کے چیک کرو آپ ڈاکٹر کو تھوڑے نہ بتاتے کہ کونسے دیوائی دینی ہے کونسے دیوائی نہیں دینی آپ ڈاکٹر کو تھوڑے نہ بتاتے ہیں کہ کوئی blood test کروانا ہے یا blood test نہیں کروانا یہ سب تو ڈاکٹر خود decide کرتا ہے اپنی knowledge اپنی experience کی basis کی اوپر that means آپ کو ڈاکٹر کا relationship ہے not of employer and employee that means آپ کو ڈاکٹر کا contract ہے contract for services جہاں پر کام تو دیا کام کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا جہاں پر کام دیا جائے لیکن کام کیسے کرنا ہے یہ نہ بتایا جائے وہاں پر ہوتا ہے contract for services so in this case we have contract for services ٹھیک ہے جی تو یہ contract for services کا مطلب آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا contract of services میں کام دیا بھی جاتا ہے کام کیسے کرنا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتایا جاتا ہے تو employer relationship کے ساتھ contract والا concept بھی ہم لوگوں نے یہاں پر اچھے سے discuss کر لیا ہے اس کے بعد section number 15 section number 15 کہتا ہے salary taxable ہے یا تو due ہو جائے یا آپ کو receive ہو جائے whichever is earlier جو بھی ان دونوں میں سے earlier ہوگا اس کے ساتھ سے taxable ہے exception کے صرف ایک bonus bonus کا پیسہ ہمیشہ receipt basis پر taxable ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کارن ہے ہر بات کے پیچھے کارن ہے بھائی ہر بات پیچھے کارن ہے رٹنا مت رٹنا مت bonus کو ہم نے receipt basis پر taxable کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کارن ہے بونس ہمیشہ دیا جاتا ہے پچھلے سال کی performance کی بیسنس کے اوپر کبھی بھی آپ کو bonus اس سال کی performance پہ نہیں ملتا bonus تو آپ کو ہمیشہ پچھلے سال کی performance کی بیسنس پہ ملتا ہے اور ساتھ میں بونس کتنا ملے گا یہ پتا نہیں ہوتا حالانکہ اگر آپ bonus act دیکھیں تو bonus act کہتا ہے کی ایک مہینے کی سالری دینی ہے یا سور پہ whichever is higher تو ایک مہینے کی سالری تو آپ کو ملے گی ملے گی اب یہ ایک مہینے کی سالری کیسی آئی بھگوان کرے bonus ایک آپ نے پڑھا ہو اچھے سا پڑھا ہو تو وہاں پہ لکھا 8.33% اب آپ 8.33% کو اگر calculate کرے بھائی یہاں پہ دیکھنا میں calculator آپ کو دکھا رہا ماں لیجی کسی کی سالری پچھے سال پہ مینہ ہے 12 سے ملٹیپلائی کیا تو آیا 3 لاک رپے اب اس 3 لاک رپے کا میں calculate کرتا ہوں 8.33% اور آپ دیکھیں گے approximately یہ amount آتا ہے کتنے کا approximately amount پانٹ آتا ہے پچھے سزار پر کا تو 8.33% refers to one month of the salary تو اتنا تو بونس دے نہیں دینا ہے اس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے یہ بونس کب ملے گا کتنا ملے گا یہ تیع نہیں ہوتا یہ decide کرتا ہے اگر کمپنی ہے تو کمپنی کا بیو ڈی decide کرے گا تو بونس کتنا ملے گا کب ملے گا یہ نہیں پتا ہوتا اس وجہ سے بونس becomes an exception case کی بھائی جب ملے گا جتنا ملے گا تب taxable کریں گے اتنا taxable کریں گے سو بونس is only one exception case where it is taxable on the receipt basis otherwise باقی سارے income will be taxable on the received or received or due whichever is earlier bonus being the exception case salary calculation کیسے ہوگی اس کے لئے یہاں پہ salary structure دیا ہوا ہے which is not very relevant لیکن جو relevant ہے جو relevant ہے وہ ہے کہ gross salary calculate کرنے کے بعد اس gross salary میں سے deductions ہمار پاس پیالا section ہے standard deduction کا جو اس سال reintroduce کیا گیا ہے section 16 clause 1 a standard deduction کو فٹا پڑتے ہیں پھر اس کی اوپر ایک animated video میں آپ کو دکھاؤں گا آئیے standard deduction کو پڑھا start کرتے ہیں standard deduction ملے گا سبھی پرکار کی employees کو all type of employees کو director کے طور پر کام کر رہا manager کے طور سب کو ملے گا پرا ویڈ کمپنی میں ہے گورنمنٹ کمپنی میں ہے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہے سب تو ملے گا بھائی standard deduction کا benefit یہ deduction ملے گا چاہے اس نے کچھ خرچہ کیا ہو یا اس نے خرچہ نہ کیا ہو ایسا تو possible ہی نہیں ہے کہ آپ نوکھری پر جاؤ اور خرچہ نہ ہو بھائی کچھ نہ کچھ خرچہ تو جب آپ گھر سے بار نکلوگے نوکھری پر جاؤگے اپنی car میں اپنی bike پر جاؤگے تو پیٹرول کا پیسہ خرچ ہوگا میٹر پر جاؤگے بس پر جاؤگے کرائی کا پیسہ خرچ ہوگا پیسہ تو خرچ ہونا ہی ہونا ہے تو جب آپ نوکری پر جاؤ رہے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس سے related آپ کو ڈیڈکشن ملے گا بدھے نیو کار سٹینڈر ڈیڈکشن ڈیڈکشن ملے گا اگر employee retire ہو گیا ہے اور pension کمار رہا ہے تو pension میں سے بھی اس کا ملے گا لیکن ہاں یاد رکھ نا family pension سے deduction نہیں ملے گا no deduction لکھ لینا یہ بات کہیں exam میں کلتی کر دو no deduction from family pension family pension سے deduction نہیں ملے گا لیکن deduction ملے گا pension سے normal pension سے با پوچھے سر کون سی pension committed یا uncommuted تو of چالیس ہزار پہ آئیے ذرا ایک بار ہم لوگ سٹانی ڈیڈکشن کا ایک اینیمیٹی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں بات کو اور بڑی سا سمجھنے کے لئے and here it is a ویڈیو کلپ for you people friends ہم لوگ یہاں پہ discuss کر رہے ہیں concept standard ڈیڈکشن کا standard ڈیڈکشن کا یہ concept اس سال assessment year 19 20 سے ڈیو سوا اور اس کا section ہے section 16 clause 1 a دوستو جب کبھی بھی کوئی employee اپنے گھر سے اپنے office کی طرف جاتا ہے office سے گھر واپس آتا ہے جو اسے کچھ کچھ قرائی ضرور خرچ کرنا ہوگا اگر وہ train پہ جا رہا ہے metro پہ جا رہا ہے بس پہ جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ قرائی کا پیسہ خرچ ہوگا اگر وہ اپنی bike scooter car پہ جا رہا ہے تو اس کا petrol کا پیسہ خرچ ہوگا بہت سارے cases میں اس کو کئی بار stationary پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار کھانے پینے پہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی employed بیمار ہے اور اس کو اپنے employer سے medical services medical facilities نہیں مل رہی ہیں medical expenses کے اوپر بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان سبھی پرکار کے خرچوں کے لیے سرکار نے اس سال سے ایک نیاد concept introduced کر دیا with a name called standard deduction standard deduction کا یہ figure will be the lower of one 40,000 rupees and second the actual amount of the gross salary of the employee ان دون میں سے جو ان سا بھی amount چھوٹا ہو گا اس amount کا deduction دے دے جائے گا from gross salary اور deduction list کے پاتھ تو ہمارتا سبکر بچے گا that is what we call taxable salary میرے میرے بٹا entertainment entertainment کا مطلب کیا ہوتا ہے entertainment کا مطلب من و رنجن نہیں ہوتا ہے یہاں پہ entertainment کا مطلب ہے خاترداری یہاں پہ entertainment کا مطلب ہے hospitality ہوتیلیٹی ہوتیلیٹی یہاں پہ entertainment کا مطلب ہے آؤ بھگت بھائی ساپ entertainment کا مطلب من و رنجن نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کی employer آپ کو پیسہ دے گا اور بولے گا یہ لے پیسہ لے اور جا مو بھی دیکھ کیا تیرا منورنجل ہو دے گا entertainment ہو دے گا تیرا ابھی ایک نئی مووی آئی ہے نا وہ لڑکیوں کی آواز نکال کے بات کرتا نام نام بھول گیا ابھی دیکھ کے آئے مووی دو دن پہلے نام بھول گیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ employer نے آپ کو پیسہ دی اور کہا کہ بھئی جا مووی دیکھ کیا تیرا منورنجل ہو دے گا نا اس سے آپ entertainment کا مطلب ہے یہاں پہ آؤ بھاگت خاترداری انگریزی بھاستہ پہ بولوں hospitality آپ کو یہ بات اچھے س پتا ہوگی بہت سارے جاب پروفیل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے ایک bank manager bank manager کی نوکری ایسی ہے جہاں پہ اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ day to day basis پہ ملنا ہوتا bank manager کے پاس کوئی وقتی آتا ہے پیسہ جمع کروانے کے لئے کوئی آتا ہے کوئی آتا ہے fix deposits بنوانے کے لئے کوئی آتا ہے fix deposits کی maturity کروانے کے لئے کوئی آتا ہے locker بنک کروانے کے لئے کوئی آتا ہے loan لینے کے لئے سیکڑڑ طرح کے لوگ ایک دن کرتا جو ہیں یہ expenses خاطر داری hospitality آو بھگت کے خرچے ہیں ایسے خرچوں کے لئے جو پیسہ ملے اسے ہمیں بولتے ہیں entertainment allowance یہ منورنجر کے لئے نہیں ملتا ٹھیک جی تو آئیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں entertainment allowance کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھے گا entertainment allowance کا آپ کو deduction ملتا ہے آپ کو entertainment allowance کا کبھی بھی exemption نہیں ملتا اس ورہ سے entertainment allowance کو آپ پہلے ہمیشہ gross salary کے اندر ایڈ کریں گے اور gross salary میں ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے gross salary سے less کریں deduction ہے exemption نہیں پہ بات کر رہے ہیں then ہمار پاس آتا ہے ایک ایسا مدہ جو ہمیشہ ایک controversy کرتا ہے بھگوان جانے کیوں لیکن یہ controversy آتی ہی آتی ہے یاد رکھنا professional tax related concept آتا ہے 25 روپے کا یہ 25 روپے کا concept ہے per annum per person دھیان دینا and professional tax کا state government کے پاس چارج کرتی ہے article number ہے 276 of the constitution of india article 276 کہتا ہے کہ state government 25 روپے سے زیادہ پیسہ چارج نہیں کر سکتی ہے کسی ایک وقتی سے ایک سال میں لیکن اگر کسی وقتی نے 25 روپے سے زیادہ پیسہ 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 کیا ہے تو اس مل ریپیٹ کر رہا ہوں سٹی گورنمنٹ پچھے سو سے زیادہ مانگ نہیں سکتی لیکن آپ دے تو سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا بھئی وہ مانگ نہیں سکتی لیکن میں دے سکتا ہوں بڑا سیمپل سا مطلب ہے مال ے پچھلے سال سٹی گورنمنٹ نے پروفیشن کرتی ہے میٹرو بناتی ہے سڑکے بناتی ہے تو ان کو پیسے مل نا چاہیے تو میں نے اس سال پروفیشن ٹیکس پی کیا پچھلے سال پی کیا اس سال پی کیا پچھلے سال پی پچی سو پی کیا اس سال پی پچی سو پی کیا میں نے ٹوٹل پانچ ہزار پی کیا اس سال پانچ ہزار کا ڈیڈکشن مل دائے گا پچھلے سال میں نے پی نہیں کیا تھا تو پچھلے سال میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ملا ہوگا ایک اور بات کیا سرکار اس سال میرے سے تین ہزار مانگ سکتی ہے نہیں سرکار کبھی بھی مانگ نہیں سکتی پچھلے پی سال کا لیکن ہاں میں اگر پچھلے سو سے زیادہ دینا چاہوں تو کیا میں دے سکتا ہوں کیا مرکو اس کا ڈیڈکشن مل گا تو یہ ایک بات آتی ہے پچھلے سو کی تو بھائی میرے حساب سے اب اس کے بعد آپ کے ساری کانٹرورسیز دور ہو جانے چاہیے سارے من کے ڈاؤرز دور ہو جانے چاہیے اور یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی بھی ہے اینی اماؤنٹ پیڈ بائی ایمپلوئی اینی اماؤنٹ پیڈ یہ والی لائن ہے اینی اماؤنٹ پیڈ جتنا بھی ہو گا سارا سارا پی کریں گے اس کا کا deduction آپ کو بلے گا اینی اماؤنٹ پیمیٹ کون سی year میں deduction ہے in the year of payment this means that the payment should be made on or before 31st of march یہ ضرور یاد رکھی گا اگر employer پی کر رہا ہے professional tax تو it will be first included in the salary and thereafter deduction shall be given بھائی اس کا ریزن کیا ہے اگر employer اپنے employee کے بہاف پہ professional tax pay کر رہا ہے تو یہ cover ہو جائے گا section number 17 sub section 2 clause 4 कि اندر that is obligations of the employee which are met by the employer any obligation which has to be done by met by the employee but it is met by the employer it is always added in the salary of the employee تو اس وجہ سے آپ اسے ہمیشہ add کریں گے اور کیونکہ آپ اسے add کریں گے تو پہلے آپ اسے add کریں اس کے بعد آپ less بھی کر دیں گے میرے بچے ایک بات ہمیشہ دھیان رکھے گا جب میں اپنی کلاس میں پڑھاتا ہوں تو میں 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 کلاس کے اندر ہمیشہ salary سے related ایک salary chart بناتا ہوں میں ہمیشہ اپنے students کو کہتا ہوں کہ salary سے related chart بنا کے کام کریں جس کے اندر پانچ areas ہم cover کر لیتے ہیں پانچ areas پہلا ہمارا basics آ جاتا ہے basics میں section پاندرہ اور سولہ cover ہوتے ہیں جو ہم نے کر لیے پھر ہمار پاس retirement payments آتی ہیں retirement payment section 10 آتا ہے اس کے بعد ہمار پاس allowances آتے ہیں اس کے بعد ہمار پاس perquisites آتے ہیں and then ہمار پاس کچھ extra topics اور آ جاتے ہیں تو میں اس salary tree کے بات کرو بیسک سوالا concept میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا پندرہ اور سولہ now we are starting with a topic of retirement payments retirement payments کے بعد discuss allowances with you retirement payments پہ سب سے پہلا جو retirement payment ہے that is gratitude that is gratitude میں کئی بات students پوچھتا gratitude کیا ہوتا تو کہتے سر یہ ایک لیٹن ورڈ ہے اس لیٹن ورڈ سے یہ ورڈ بنا اتنی باتیں کون سکھے بھائی ہمیں ہندی یاد نہیں ہوتی انگریزی ہمیں آتی نہیں لیٹن تک ہم لوگ کیسے پہن جاتے ہیں بے شرمی سے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ سکھتے کی کوشش کرتے بھائی دیکھو میں اپنی ہر بات کے دور یہ اگزابر دیتا ہوں میں اپنی مدر کے بارہ میں بات کرتا ہوں میری مدر سار سال کی تھی جب وہ ریٹائر ہوئے سارے سار سال کی ریٹائر ہوتے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے میری مدر اٹھارہ سال کے تھے میری مدر 42 years نوکری کے باد ریٹائر ہوئے میری مدر سار 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 گورنمنٹ فار 42 years let me tell you my father my mother my father in law my wife everybody in my family is a government deploy میں ایک نکمہ میرے کو سارکاری نوکری نہیں ملی میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ سار بات پڑھ رہا ہو otherwise سرکاری نوکری ملی بھائی بلے بلے ہے تو my mother served the government for 42 years of her life 42 years is a big time year almost half of the life rather more than half of the life at present my mother is 73 years of age 13 14 سال ہو چکے ہے میرے مدن اس دھردے پہ آئے ہوئے ہیں اس سے آدھے سے زیادہ وقت میری مدن نے central government کے لئے نوکری کری ہے سوچو کیا central government کو thankful ہونا چاہیے یا thankless ہونا چاہیے عبیسی بات ہے thankful ہونا چاہیے thankful word کو ایک اور اچھے انگریز بھاشا میں اگر ہم thankfulness thankfulness is called as gratitude اور gratitude سے word بنا gratitude کہ جب کوئی employer کو thankfulness کے طور پہ gratitude شو کرتا ہے وہ کچھ پیسہ پے کرے گا اسے بولتا ہے گرچوٹی یہ ہوتا ہے بھائی گرچوٹی کہا ہم لوگ چلا جاتا ہے لیٹن میں یہ کہا جرمن میں یہ کہا جپانی میں یہ کہا ایدھر ادھر کی بات ہندی آتی نہیں انگریزی یاد نہیں ہوتی اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا چلو میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے لئے تو gratitude is a word بنا gratitude is a lovesome payment which is given by the employer to the employee showing his thankfulness showing his gratitude towards the past services which have been performed by the employee اور ساتھ ساتھ میں میرے بچے میں نے یہاں پہ اس کا treatment دے دیا ہے ساپ ستھرا میں نے آپ کو کہا کی Gratuity میں نے آپ کہا کی بھائی Gratuity کا پیسے کا چا کرنا ہے اگر Gratuity کا پیسے Government Deploy کو دے رہے گورنمنٹ Deploy یاد رکھنا کب کی بات کر رہے ہم لوگ بات کر رہے جب جب جو پروفائل اس کو یہ پیسہ مل رہا ہو اگر یہ پیسہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ریٹارمنٹ پہ یا دیچ پہ تو 100% exempt ہوگا کبھی بھی ٹیکس نہیں ہوگا اگر یہ پیسہ گورنمنٹ ڈیپلائی کو دے رہے ہیں تو گورنمنٹ ڈیپلائی سے ہمارا مطلب کیا ہے گورنمنٹ ڈیپلائی سے مطلب ہے وہ ایمپلائی جو سیٹر گورنمنٹ سیٹ گورنمنٹ یا لوکل آثورٹی کے لئے کام کرتا ہو ساتھ 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 میرے 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 یاد رکھنا ایک بات کا کہ نون گورنمنٹ ایمپلائی کو دو کڈیگری میں ڈیوائی کرتے ہیں وہ ایمپلائی جہاں پہ گراجوٹی ایکٹ میں کور ہوتا ہے گراجوٹی ایکٹ میں کور ہو گا ہمار پاس دو کنیشن ہیں اس کے لئے دو کنیشن ہیں دو کنیشن کنیشن ہو جو کم سے کم پانچ سال کی نوکری کرنے کے بعد ریٹار ہو اور ساتھ ساتھ میں ایسا ہو جس کے پاس دس سے زیادہ ایمپلائی کام کرتے ہو اگر دونوں کنیشن سیٹسفی ہو رہی ہیں پہلی کنیشن ایمپلائی ایسا ہو جو پانچ سال کی نوکری لگتار نوکری کے بعد ریٹار ہوتا ہو پہلی کنیشن دوسری کنیشن ایمپلائی ایسا ہو جس کے پاس دس سے زیادہ ایمپلائی کام کرتے ہو اگر دونوں کنیشن سیٹسفی ہوتی ہیں تو ہم نے بولتے ہیں کہ اس ایمپلائی 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 نہیں لگے گا تو دونے سیٹسفی جو بھی پیاسوں سے ریٹار ملے گا کچھ پاس ایمپلائی رکھیں گے کچھ پاس ایمپلائی کریں گے کتنا ایمپلائی رکھنا ہے نھیان رکھے گا اگر وہ گرچوٹی ایکٹ میں کور ہو رہا ہے ہی اس کور ایمپلائی ایکٹ نکھا ہے جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں پوگا پوگا چلو جی پوگا لکھ دے تو میں بھی آپ کے لئے پوگا تو اگر کوئی پوگا میں اپلیکی بل ہوتا ہے تو پھر ایکزم کتنا کریں گے جتنا گرچوٹی کا پیاس سمجھلا ہو یا بیس پیٹی سمجھ سمجھ بیس پیٹی بیس لاکھ کھوکھا ہوتا ہے کروڑ تو بیس لاکھ اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے لاکی لینگویج ہے لاکی لینگویج میں لکھا کے ہے 15 days of salary 15 days of salary 15 دنوں کی salary یاد رکھے گا ایک مہینے کے اندر چار سنڈیز ہوتے ہیں چار سنڈیز کو اگر آپ ہٹا دے 26 working days ہوتے ہیں ایک مہینے میں ہم نے calculate کرنا ہے 15 دنوں کی salary ملتی ہے 26 working days کی لئے 26 سے divide کر دیجئے سیلری کو اور 15 سے multiply کرے گے تو آپ 15 دنوں کی salary آ رہے گی that is the reason that we divided it by 26 and we multiply it by 15 15 15 دنوں کی salary آپ نے calculate کر نی ہے for every completed year اور اگر years میں کوئی fractions ہیں تو آپ نے fractions کو consider کرنا ہے اگر وہ 6 منے سے زیادہ کا ہے تو اگر 6 منے کے سب پورا والا ڈی پورا والا ڈی اگر وہ Gratuity Act میں cover نہیں ہے پوگا میں نہیں آتا پوگا applicable نہیں ہے پیمرا Gratuity Act میں cover نہیں ہے اگر دونوں condition satisfy ہو رہی ہیں ان دو میں سے کوئی ایک satisfy ہو ی دوسری satisfy کر دینا Actual Gratuity 20 لاکھ روپی کی لیوٹ amendment آ چکا ہے آپ کو یہ بات اچھے س بتا ہے حالی میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ 20 لاکھ آئے گا پر اس بار تصلی ہو گی سب کو یہ پہ 20 لاکھ آئے گا پندرہ بٹا تیس پندرہ بٹا تیس کانون میں لکھا آف مانت 15 ڈیس نہیں لکھا آف مانت ایک مانت میں 30 ڈیس ہوتے ہیں ڈیس ہاتھ مانت بٹا تیس ہاتھ مانت کا ایوریج سیلری ایوریج لینا ہے پچھلے دس مہینے کی سیلری کا ایوریج اور ساتھ ساتھ ملٹیپلا کرنا ہے کمپلیٹی ایوریج پچھلے دس مینے کا مطلب کرنٹ ایم مانت کو چھوڑ دینا جیسے آج دو اکٹوبر ہے اگر کوئی وقتی آج دو اکٹوبر کو ریٹائر ہو رہا ہے تو آپ اکٹوبر کمی نہ چھوڑ دو آپ سپٹیمبر سے کاؤنٹ کرنا ہے سپٹیمبر اگست جولائی جون ایسی کرتے ہو آپ نے لینے دس مینے جس مہ ریٹائر بین اس مہ کو چھوڑ دی رہا سیلری سے مہ مطلب کیا ہے سیلری سے مہ مطلب ہے بیسک سیلری پلاس ڈی اے وہ ڈی جو ریٹائر بینیفیٹس کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ پہ کمیشن which تھا کی ریٹائر منٹ کے بعد بھی with پینشن آپ کو ڈی اے ملتا رہتا ہے ریٹائر منٹ کے بعد بھی جب آپ کو ڈی اے ملے گا تو وہ ڈی جو ریٹائر منٹ کے بعد بھی ملے گا اس سے ہم بولتے ہیں ڈی اے فار ریٹائر منٹ بینیفیٹس تو آپ اس حزاب سے کام کریں گے اور یاد رکھیں گا گراج اگر ڈی کے بات ہے تو بھی ٹریٹمنٹ وہ ہی رہتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بات لی گراج ٹریٹمنٹ ہے حالان کی اس میں بہت سارے لوگوں کی اپین اپنیان کچھ ڈی فرنٹ ہے میں بھی تھوڑا سا پینشن پینشن کا پیسہ ہمیشہ ریٹائرمنٹ کے بات ملتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے نہیں ملتا لیکن ریٹائرمنٹ والے دن آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ پینشن کا کچھ پیسہ ایڈوانس لینا چاہتے ہیں جو پیسہ آپ پینشن کا ایڈوانس لیتے ہیں اسے آپ آپ بولتا ہے کمیوٹیڈ پینشن اب من میں پرشن لیاتا ہے کہ کمیوٹیڈ پینشن کتنا ہو سکتا ہے ایڈوانس کتنا لے سکتے ہیں تو بھائی میں آپ کو یہاں پر میکسیمم لیمٹ بتا رہا ہوں جو آپ ایڈوانس لے سکتے ہیں میکسیمم لیمٹ بتا رہو میکسیمم لیمٹ کتنی ہے میکسیمم لیمٹ ہے چالیس پرسنٹ آف پندرہ سالوں کی فیفٹین یئرز آف پینشن ریٹارمنٹ کے باد ریٹارمنٹ کے باد میکسیمم تو میکسیمم پندرہ سال پندرہ سال کا مدھم ہو گیا ایک سو اسی مہینے کی پینشن کا میکسیمم چالیس پرسنٹ آپ ایڈوانس لے سکتے ہیں یہ سرکاری رونز ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلو میں بتا دیا لیکن ایک بات دھیان رکھے گا یہ میکسیم لیمٹ وہ ہے جو ایمپلوئی مانگ سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایمپلوئر بڑا دلدار ہے تو ایمپلوئر اگر چاہے تو ایس لیمٹ سے زیادہ کا پیمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ نے ضرور دیکھا ہوگا کوشش پر لکھا ہوتا ہے ک کمیویٹی پنشن دیا ہے 75% کمیویٹی پنشن دیا ہے 60% کمیویٹی پنشن دیا 80% کیا یہ پوسیبل ہے ہاں یہ پوسیبل اگر ایمپلوئیر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے لیکن اگر ایمپلوئی کے پانشن سے بات کرے تو اپنے حق سے اس لیمٹ سے زیادہ ڈیمان نہیں کر سکتا ایمپلوئی نہیں کہا سکتا میرے 80% کمیویٹی ریشن دے دو ایمپلوئی نہیں کہ سکتا پچھتا پسند دے دو ایمپلوئیر دینا چاہتا ہے اپنی مرجی سے دے سکتا ہے چلے تو یہ ریال لائیف کی بھی پرویشن ہیں آپ ایسے جن کے پیرنٹس گورنمنٹ جاپ میں ہیں کوئی بڑا بھائی بھین گورنمنٹ جاپ میں ہیں تو یاد رکھیں گا آپ کبھی ان سے پوچھے تو پیشن کی پرویشن سے بتائیں گے کی پیشن میں آپ کو کمیٹیشن چالیس پرسند کا ہی ملتا ہی سہ زیادہ نہیں ملتا بہت سارے ٹیچر لوگوں کو میں نے سونا ٹوٹلی بکواس کرتے ہی کمیٹیشن ہے جی یہ ہوتا ہے جی پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ایسی بولی آتے بولی آتے بولی آتے بڑھ دس is what we have کمیٹیشن جو پیسہ آپ نے ایڈواس لے لیا وہ کمیٹیشن جو نہیں لیا وہ ان کمیٹیشن اور ان کمیٹیشن تو ہمیشہ فلی ٹیکسیبل ہے جی چاہے وہ گورنمنٹ اپلائی ہے تو بھی اگر وہ گورنمنٹ اپلائی نہیں ہے تو بھی دونوں صورتوں میں ان کمیٹیشن کا پیسہ is always fully ٹیکسیبل never to be exempted چاہے وہ گورنمنٹ اپلائی ہو یا پھر گورنمنٹ کے لئے سٹیٹ گورنمنٹ کے لئے لوکل آثوریٹی کے لئے سٹیٹ کورپریشن کے لئے کام کر رہا ہو دھیان دنا 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 میں یہاں پہ آپ کے بھلے کے لئے لکھ دیتا ہوں دھیان سا کرنا ہم نے سب سے پہلے کیا تھا entertainment allowance وہاں پہ گورنمنٹ لکھ مطلب ہے کا مطلب ہے سٹیٹ گورنمنٹ اور لوکل آثوریٹی اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں کمیوٹی پینشن یہاں پہ گورنمنٹ پلائی کا مطلب ہے سٹیٹ گورنمنٹ لوکل آثوریٹی اور سٹیٹ کرپریشن سٹیٹ کرپریشن کا مطلب وہ ارگنیزیشن جو کی یا سٹیٹ لیجسلیٹی اسمبلی یا پارلیمیٹ کے بنای گے اپٹ کے دوارہ بنی ہے جیسے ہمارا سی انسیٹ چارڈ اکانڈ اپٹ 1949 ہے اس کے انڈر ہمارا سی انسیٹ بنا ہے ساتھ ساتھ میں میرے بٹا اس کے بعد ہم لوگ ٹاپک کریں گے لیو انکیشمنٹ کا لیو انکیشمنٹ میں اگین گورنمنٹ پہ بھی گورنمنٹ بلگ کا مطلب ہوگا سی گورنمنٹ کے اپلوئی تو الگ الگ سیکشن کے اندر الگ الگ ٹاپک کا میننگ بدلتا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ یہ الگ الگ فنیس منسٹرز نے بنائے ہیں اگر ایک فنیس منسٹرز سارے قانون بناتا تو شاید ایک کنسسسٹنسی ہوتی سب جگہ گورنمنٹ بلک کا میننگ سیم ہو جاتا لیکن الگ لوگوں نے الگ وقت پہ الگ سمی پہ الگ لگ ضرورتوں کو دھیان میں رکھتا ہوئے یہ کنسپٹ انٹریڈیوز کیا تو اس پرٹیکلر دن اس پرٹیکلر ڈے پہ کیا ضرورت تھی کیا پرویشن تھا کیا محول تھا اکنومک محول کیا تھا لیبر لوس کیا کہہ رہے تھے اس دن لیبر منیسٹر کون تھا اس کے حساب سے یہ پرویشن بنے اور جہاں پہ ان کنسسٹنسی ہمیں دکھائی دیتی ہے چلی تو میں یہاں سے اور آگے بڑھتا ہوں تو آگے بڑھتے ہوئے یہاں سے اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان کمیٹی پینشن یا کمیٹی پینشن کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کی کیا اس کو صرف پینشن ملتی ہے یا اس کو پینشن کے ساتھ میں گراجوٹی بھی ملتی ہے یاد رکھنا میرے ٹاکس نہیں ملتی تو اگر صرف پینشن مل رہی ہے گراجوٹی نہیں تو اس کی ان کم کم ہے جب اس کی ان کم کم ہے تو اس کے پر ٹیکس کم لگانا ہے ٹیکس کم لگانا ہے تو اگزمشن زیادہ دینا ہے اس ورنہ سے اگزمشن کر دیا دیا ہاف ہاف کا مطلب کیا ہے بھائی ہاف کا مطلب ہے کہ پچاس پرسن کر رہے ہیں اور پچاس پرسن ہی ٹیکس بل کر رہے ہیں یہ اس کے بیچے کا لوجک ہے کی ہاف کیوں کر رہے ہیں ان کم 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 اگزمشن زیادہ تو یہ اس کے بیچے کا ریزن ہے اور ہم نے ٹاپک کمڈیٹ کیا ہے پنشن کا پنشن کب جو کنسپٹ ہے ڈیتھ کے بعد اگر ملتی ہے پنشن تو ڈیتھ کے بعد پنشن مل رہی ہے تو بھائی یہ دیکھ لینا وہ ڈیتھ کے بعد پنشن کس کو مل رہی ہے اگر پنشن کا پیسہ ڈیتھ کے بعد مل رہا ہے ایک ایسی وقتی کو جو کی ایمپلوئی ہے یو این او کا اور یو این او کے ایمپلوئی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے پنشن مل رہی ہے تو وہ فلی ایگزیمٹ ہے کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں ہوگی اسی پرکار سے اگر ہمارا کوئی آرمی کا ایر فورس کا یا بی ایس ایف کا یا جو فورس ہیں ڈیفنس فورس کا اگر کوئی ایمپلوئی ہے اور وہ ڈیفنس فورس کا ایمپلوئی اگر کوئی گیلنٹری اوارڈ جیتا ہے گیلنٹری اوارڈ جیسے آپ لوگ نے سنو گا پرن ویڑ چکر شاور چکر ویڑ چکر اس طرح سے اگر کوئی میڈلز جیتا ہے تو اس کو پینشن ملے گی اس پینشن کو اگزیمٹ کریں گے ٹیکس نہیں کریں گے اور اس کے گھر والوں کو پینشن ملے گی تو وہ بھی اگزیمٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا فروری کا مہینہ ابھی اکٹوبر میں ہیں ہم لوگ تو آس ساتھ مہینے پہلے فروری کے مہینے میں پل باما میں ایک کافلہ جو بی ایس اپ کافلہ تھا سی آر پی ایف کا ان فاکٹ وہاں پہ ٹیرر اٹیک ہوا لگ پھک چالیس سولجر ہمارے شہید ہوئے حالیک ان کو شہید کا درجہ نہیں دیا جاتا وہ ایک ارک پولیٹکس ہے وہ شہید ہوئے چالیس کے آس پس ہمارے سولجر تو اب جن کے ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو پیشن ملے گی پیشن ایگزیمٹ رہے گی سیکشن ٹین سب سیکشن نینٹین میں پیسہ نہیں ہوگا ان تین سیچوشن کو چھوڑ دو باقی ہر سیچوشن میں پیشن کا پیسہ ٹیکس ہوگا اور سیکشن ستاون کہتا ہے کہ دیڈکشن دیا جائے گا یاد رکھنا دیڈکشن ہے اگزیمشن نہیں ہے دیڈکشن دیا جائے گا کتنے دیڈکشن ہوگا جتنی فیمیلی پیشن ملی اس کا ون تھرڈ یا پھر میکسیمم پندرہ ہزار پہ میکسیمم پندرہ ہزار میرے بیٹا میں نے ایک بہت بڑی ایک اینیمیٹیڈ ویڈو کلپ تیار کیا ہوا ہے پیشن سے ریلیٹیڈ آئیے ایک بار وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بار میں اس ویڈو کلپ فور تاپک آف فیمیلی پیشن دوستو ہم لوگ یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں تاپک فیمیلی پیشن کا فیمیلی پیشن کا ٹاپک اس کا مطلب بہت آسان کسی بھی انڈیویج کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کے باد اس کے گھر والوں کو جب سکشن 10 clause 19 سکشن 56 اور اس کے ساتھ سکشن 57 سکشن 10 18 بہت سمپل سکشن ہے اگر کوئی انڈویج آرن فورسز میں کام کر رہا ہے آرمی نیوی میں کام کر رہا ہے ایر فورس میں کام کر رہا ہے اور اس کو اگر کوئی بریوری عوارڈ گیلنٹری چکر اس پرکار کی عوارڈ ہی جاتے ہیں تو ان بیٹھوں کو ملنے والی پینشن 100% اگزیم رہے گی ٹیکس پل نہیں ہوگا ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے گھر والوں کو پینشن ملتی ہے پیملی پینشن وہ بھی اگزیم رکھا گیا ہے میرے بیٹا 1999 میں انڈیا کی لیڈائی پاکستان کا ساتھ ہوئی تھی در کارگل وار کندر چکرم پترہ نے پرم ویر چکر جیتا تھا ان کی ڈیتھ کے بعد پست مسلی پرم ویر چکر ان کو دیا گیا تھا اور ان کی ڈیتھ کے بعد اب ان کے گھر والوں کو دی جانے والی ساری پینشن ایکزیم رہے گی اسی پرکار سے اگر کوئی آرم فورسز پیرا میلیٹری فورسز کا کوئی امپلوئی ہے اگر وہ کسی ایکٹ کے دوران مارا جاتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو دی جانے والی پینشن بھی ایکزیم پرکھا گیا ہے میرے بیٹا ان دو سیچوشن کو چھوڑ کے باقی ساری سیچوشن میں فیاملی پینشن کا پیسہ فلی ٹیکسیبل ہوگا سیکشن نمبر سیکشن نمبر سیون بتاتا ہے کہ ان دو اماؤنٹ میں سے جو انسا بھی اماؤنٹ کوتا ہوگا اس اماؤنٹ کو ایکزیم کر دیں یہ دو اماؤنٹ ہمارے پاس ہوں گے یا تو فیاملی پینشن کا وان تھرڈ یا پھر 13,000 روپیس ان دونوں میں سے جو انسا بھی اماؤنٹ چھوٹا رہے گا وہ اماؤنٹ ایکزیم کرتا ہوگی دیدکشن دیتا ہوگی باکھی فیاملی پینشن کا پیسہ پیسہ پاکسیبل کرکے رہے گا اور میرے بچے یاد رکھے گا پینشن فیاملی پینشن ہمیشہ پیکسیبل ہوگی under the chapter of self ہاں جی تو آپ لوگ نے فیاملی پینشن کا یہ ویڈیو کلپ دیکھا میں امید کر رہا ہوں کہ سب ہی ویڈیو کلپ کی طرح آپ کو یہ والا بھی پسند آیا ہوگا میرا فیوریٹ ہے یہ ویڈیو ویڈیو کلپ اور اس ویڈی کلپ سے ہمارے کنسپ سارے کلیر ہو جاتے ہے بیٹا ہمیشہ یاد رکھے گا پینشن کا جو کنسپ ہے وہ اب بند ہو چکا ہے دو ہزار چار میں مصر پی چیدام رام بکیم فرانس منیسر اینڈیا انہوں نے بہت جب دست جھٹکا دیا سارے گورنمنٹ ڈیپلوئیز کو اور کہا کہ ہم آپ کی پینشن بند کر رہے ہیں لیکن ریٹ پرسپیکٹیو بند نہیں کیا پرسپیکٹیو بند کے ادار پرس آگے سے جو بھی گورنمنٹ ڈیپلوئی پہلی جنوری 2004 یا پہلی جنوری 2004 کے باد گورنمنٹ سر سر سٹارٹ کرے گا اس کے لیے پینشن بند اس کو پینشن نہیں دی جائے گورنمنٹ جو ایک سب سب بڑا اٹریکشن ہوتا ہے پینشن اگر پینشن ہی بند کر دی رہا ہے تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرتے میں جنوری نیا کسر نیو نیو بہت سر لوگ اسے کچھ بھی ہو پینشن سیخ لوں نپ س کے اندر پینشن نے پیس کانٹریبوٹ کرنا ہے اور جتنا پیس پیس کانٹریبوٹ کرے گا اتنا ہی پیس 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 بھی کانٹریبوٹ کرے گا جو پیس پیس کانٹریبوٹ کرے گا میں یہاں پہ ایک کام کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ یہاں پہ سمجھا رہا ہوں لکھ کے جرہ دھیان سے دیکھے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا کانٹریبوٹ یا تھوڑا سا سا سکشن بن جاتا ہے چیدام صاحب نے کہا کہ میں بناوں گا ایک سنکنگ فنڈ آپ پلیز خدا کا واسطہ ہے میرے سے مت پوچھتا کہ سنکنگ فنڈ کے اندر ایمپلوئیر اور ایمپلوئی دونوں پیسے انیس کرے گے ایمپلوئی دیریکٹلی پیسے انیس کرے گا میکس مم انیس کر سکتا ہے دس پرسن اپنی سیلری کا جہاں پہ سیلری میں کیا کہ سیلری میں آئے گا بیس سیلری پلس ڈی اے وہ جو ریٹارمنٹ بینفیٹس کا ہے ساتھ ساتھ جتنا پیسہ ایمپلوئی انیس کرے گا اتنا ہی پیسہ ایمپلوئیر بھی اس کے اندرے انیس کر دے گا اب اسی بات ہے دس پرسن تو یہاں پہ ایمپلوئیر ایمپلوئیر کانٹریبویشن جتنا ایمپلوئی ڈالے گا اتنا ایمپلوئیر بھی ڈال دے گا جو پیسہ ایمپلوئیر نے ڈالا ہے یہ پیسہ ایمپلوئی کے لئے ٹاکسبل ہوگا ٹاکسبل ہوگا ایس سیلری اور ساتھ ساتھ مدھیان دینا جو پیسہ ایمپلوئیر نے ڈالا ہے جو پیسہ ایمپلوئیر نے ڈالا ہے وہ پیسہ دی یہ کنسٹ تھا جو کہ دامرہم ساپ نے انٹیڈیوز کیا تھا انڈر آہ فرانس ایکٹ آف ٹو داؤزن فور بہت پرانی بات ہوگی لگ بھک پندرہ سال پرانی بات ہوگی تو یہ کنسٹ بڑا جب درستہ جی امپور اور امپلوئی دونے پاس انویس کریں گے پھر اسی سال انہوں نے ایک اور بڑا کانٹروورشل کنسٹ انٹیڈیوز کیا ایٹی سی سی ای کا اور انہوں نے کہا کہ سب ایٹی سی کے اندر میں آپ کو ڈیڑھ لاکھ کا ڈیڈکشن دوں گا میکسیمم ایٹی سی 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 میں پینشن فان میں ڈیڑھ لاکھ کا ڈیڈکشن دوں گا ایٹی سی سی ڈی کے اندر جو امپلوئی پلس امپلور کا پیسہ ہے اس کو ملا کے اب ان تینوں کا ملا کے جو ڈیڈکشن ہوگا that will be restricted to that will be restricted to ایک لاکھ پچاس ہزار this was a concept which was introduced by پی چیدامرم صاحب جو کی بہت ہی غلط تھا fundamentally یہ غلط تھا اس پر کچھ مزا نہیں آیا بعد میں چیدامرم صاحب بنے ہمارے دیش کے ہوم منسٹر ان کی پروموشن ہوئی سرکار بدلی دوہزار چار سے دوہزار نو تک ہماری سرکار تھی پھر دوہزار نو میں دوبارہ سے کانگریس جیتی اور اب جب سیکنڈ ایڈ ٹرم آیا کانگریس کا تو چیدامرم صاحب اس میں تا ہوم منسٹر آ دا کنٹری ہی وہز پروموٹیڈ اور ان کی جگہ ہمارے فناش پیوشن بنے ہیں پرنم مکرد جی صاحب ڈاکٹر پرنم مکرد جی جن کو بھی کچھ سن پہلے بھارت رہت کابورد دیا گیا ڈاکٹر پرنم مکرد جی دیکھا کہ آرے سیکشن میں کچھ مدا نہیں آیا گڑ بڑ گھوٹالا ہے کیوں ہم کتنا رسٹکشنز لگا رہے ہیں کیوں ڈیڑھ لکیا ہی رسٹکشنز لگا رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ بینفٹ دینا چاہیے تو وہاں پہ چیدام رب صاحب نے کہا اس قانون میں تھوڑا سا موڈیفکیشن کیا کس نے موڈیفکیشن کیا پرانم مکر جی صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمپلائر کا کانٹریبیشن ہے ہم اس ایمپلائر کے کانٹریبیشن کو ڈیڑھ لکی کٹیگری کے اندر نہیں رکھیں گے اور اس ایمپلائر کے کانٹریبیشن کو الگ سے ہم لوگ ڈیڈکشن دیں گے ایمپلائر کا کانٹریبیشن to NPS اس ڈیڑھ لکی لیمٹ کے بعد آئے گا ڈیڑھ لکی لیمٹ کے اندر نہیں ہوگا تو that was a relief provided to many 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 employees اس کے بعد پرانم مکر جی صاحب نے ایک اور relief دیا پرانم مکر جی صاحب نے کہا کہ یہ جو ایمپلائر کا کانٹریبیشن ہے یہ جو ایمپلائر کا کانٹریبیشن ہے اس ایمپلائر کے کانٹریبیشن کا بھی دوٹ پارٹس میں ہم لوگ division کریں گے جس میں سے ایک پارٹ ایسا ہوگا پچاس ہزار پر تک کا جس کا میں آپ کو ڈیڈکشن الگ سے دوں گا that is یہاں پہ آ دے گا ایمپلائر کا کانٹریبیشن اپ ٹو پچاس ہزار پر جو کی اس ڈیڑھ لکی لیمٹ کے بعد ہوگا اور یہاں پہ اوپر جو ایمپلائر کا ڈیڈکشن ہوگا اس ایمپلائر کے ڈیڈکشن میں ہم لوگ دیں گے ایمپلائر کا ایمپلائر کا کانٹریبیشن ایمپلائیز کانٹریبیشن آفٹر پچاس ہزار پر تو ٹوٹل ایمپلائی کا جو کانٹریبیشن ہے ایمپلائی جو پیسہ ایمپلائیز میں ڈال رہا ہے اس پیسے کے دو ٹکڑے کر دیئے پچاس ہزار پر والا ٹکڑا یہاں پہ آ گیا اور جو بیلنس بچ گیا وہ بیلنس کا پیسہ یہاں پہ چلا گیا اور اس پرکار سے اب ہمارے پاس یہ سیکشن آج کی ریٹ میں ایٹی سی سی ای کا اس پرکار سے ہے جہاں پہ ایٹی سی سی ای کہتا ہے کی ایٹی سی کا ڈیڑھ لاکھ ایٹی ٹرپل سی کا ڈیڑھ لاکھ اور ایٹی سی سی ڈی میں ایمپلائی کا پیسہ پچاس ہزار کے بعد جتنا ہوگا وہ سارا ان سب کو ملا کے ڈیڑھ لاک کی رسکشن جو پیسہ ایمپلائر کانٹریبیشن کر رہا ہے وہ ڈیڑھ لاک کے اندر نہیں آئے گا ڈیڑھ لاکھ سے باہر رہے گا ڈیڑھ لاکھ کے بعد اور ڈیڈکشن اور ایمپلائی نے جو کانٹریبیٹ کیا پچاس ہزار پی تک وہ الگ سے اور اس کا کانٹریبیشن تو اس پرکار سے آج ایٹی سی سی ای کا سیکشن یہ کہتا ہے پھر دو ہزار بارہ میں ہم سب کو اچھے سے پتا ہے دو ہزار بارہ میں پرانم مکر جی صاحب became the president of india ڈیڑھ لاکھ کے پی چیدامرہ میں لیکن چیدامرہ صاحب نے پھر دو ہزار بارہ میں اس سیکشن میں اور پنگا باجی نہیں کیا آج ہم لوگ دو ہزار انیس میں ہیں تو پیشن سات سال سے یہ سیکشن اس پرکار سے ہی چل رہا ہے جیسا میں نے بھی آپ کو یہاں پہ explain کیا ہے beautifully explained اگر آپ کو اس سیکشن کو سمجھے میں ابھی بھی دکت آئی ہو تو بھائی ویڈیو کو تھوڑا سے ریوائیڈ کر لینا تین چار بار سننا آپ کو بہت بیڈے سن سمجھے گا کوئی رٹا فیکشن نہیں ہے ایک ایک سٹپ میں آپ چلتے جاؤ کی کیسے سٹارٹ ہوا پھر کون سے فرانس پرسل نے کیا کیا پھر کون سے فرانس پرسل نے کیا کیا سیکشن آپ کو یاد ہو جائے گا پرشانی نہیں ہوگی چلے تو میں یہاں سے آگے چلوں گا ان پی ایس حالانکہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے فٹا فٹ ایک بار دیکھ لینا اسے ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے بس ایک چیز کا دھیان رکھنا جو سیلف ایمپلوئیڈ بکتی ہے اسے بیس پرسن اف جی ٹی آئی کا ڈیڈکشن یہاں پر ملے گا سیف ایمپلوئیڈ کو بیس ہے بیس کیوں ہے اس کے پیچھے کارن دیکھئے آپ کو یہ کارن یہاں پر سمجھا دے گا ایمپلوئیڈ اگر آپ دیکھیں تو ایمپلوئیڈ کو بھی بیس فنانس پرنس پرنم مکرد جی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو جاتی ہے نا اگر کوئی وقتی سیلف ایمپلوئیڈ ہے تو آپ اس کو دس دے رہے اور باقیوں کو بیس دے رہے تو نہیں ہم لوگ سیلف ایمپلوئیڈ کا بھی بیس کر دیں گے تو پھر انہوں نے اس میں امنمنٹ کیا اور سیلف ایمپلوئیڈ وقتی کا بھی بیس پرسن کا ڈیڈکشن ایٹی سی سی ڈی میں ملے گا اور ایمپلوئیڈ میں سے جب آپ پیسہ وڈراؤ کریں گے جب آپ کا پیسہ وڈراؤ ہوگا آہ تب کیا ہوگا جب آپ نوکری کے دوران پیسہ وڈراؤ کریں گے تو سیکشن ٹین سب سیکشن ٹویل بی کے حساب سے وہ پیسہ ایگزمٹ ہوگا پچیس پرسن کا اور ٹیکسیبل ہوگا پچیس پرسن کا لیکن اگر آپ نوکری کے بعد ریٹارمنٹ کے ٹائم پہ نپیس میں سے پیسہ لے رہے ہیں تو پھر اس کیس میں ایگزمٹشن ہے چالیس پرسن کا اور باقی کا پیسہ ساٹھ پرسن کا ٹیکسیبل ہو جگا اس کا بھی ایگزمٹشن کیس ہے اگر ڈیتھ کی وجہ سے پیسہ مل رہا ہے تو پھر سارا کا سارا پیسہ ایگزمٹ ہو جائے گا یہ ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں بڑے فرس کلس طریقے سے ایڈونٹ تھی کہ آپ کو اس میں زیادہ دکت آنی چاہیے اگرہ کنسپ اترا ہی ایمپورٹنٹ بہت ہی زبردست کنسپٹ ہے ہمارے پاس کنسپٹ آتا ہے لیو اینکیشمنٹ کا میں اگین بڑا حیران رہتا ہوں جب میں کچھ سٹوڈنس کی باتیں سنتا ہوں اور کچھ ٹیچرز کے بارے میں میرے کو پتا چلتا ہے لیو اینکیشمنٹ کے کنسپٹ کے تو بلکل ہی انڈیا پاکستان کر دیتے ہیں یاد رکھنا لیو اینکیشمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب آپ کی چھٹی ہے آپ چھٹی والے دن دفتر گئے آپ کے لئے کام کیا اور آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ ملتا ہے ادھاران کے طور پر آج دو اکٹوبر ہے آج دو اکٹوبر کو اگر آپ ناشر ہولیڈے ہیں مہاتپا گاندی کا جرم دن ہے تو ناشر ہولیڈے ہیں اگر آج آپ دفتر جا کے کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ ملتا ہے تو اسے اوور ٹائم کہتے ہیں اسے لیو اینکیشمنٹ نہیں کہتے جس نے یہ سکھایا اور جس نے یہ سکھا کیا وہ لیو اینکیشمنٹ ہے ہنڈر پرسن گلت ہے ہنڈر ان ٹین پرسن گلت ہے تو پھر لیو اینکیشمنٹ کیا ہے یاد رکھنا ہر ایمپلائی کو ایک چھٹی ملتی ہے اور اس چھٹی کو ملتے ہیں on leave on leave یہ چھٹی ملتی ہے سال میں تیس جنرلی عام طور پر تیس not in all cases اچھا میں نے یہ کیوں کہا عام طور پر میں نے یہ کیوں کہا کہ ہر کیس میں نہیں کاران ہے اس کے بیچھے میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں میری وائف گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہے اب بین کا ٹیچر ہے گورنمنٹ سکول گورنمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ بھی ٹیچروں کا تو آلریڈی ورکنگ آرز کم ہوتے ہیں ٹیچروں کو آلریڈی بہت ساری چھٹیاں مل جاتی ہیں جیسے گرمیوں میں ڈیڑھ میرے کی چھٹی ہے دشارے کے ٹائم پر بھی لگ بگ تین چار دن کی چھٹی آ جاتی ہے ونٹر ویکیشنز آ جاتی ہیں تو ورکنگ آس بھی کم ہے چھٹیاں میں ہوا ساری ہے ہم آپ کو ٹھٹی ڈیز کی ارن لیف نہیں دیں گے تو میری وائف گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہے اس کو صرف دس دن کی ارن لیف ملتی ہے only 10 ڈیز department to department organization to organization vary کرتا ہے لیکن آم طور پر generally 30 ڈیز ہوتے ہیں آپ پر سے اگر کسی کے ماں باپ اگر گورنمنٹ جوب میں ہوں تو ان سے پوچھنا earn leave ان کو 30 ڈیز کی ملتی ہے earn leave کا ایک special character ہوتا ہے کہ جو چھٹی آپ نے نہیں کری وہ roll over ہو کے carry forward ہو کے اگلے سال چلی جاتی ہے اور اس پرکار سے آپ اپنے پوری life میں maximum to maximum آپ اپنے پوری life میں maximum to maximum آپ جو چھٹی لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں accumulate کر سکتے ہیں 300 دنوں کی چھٹی roll over کر کے جیسے مانے جے اس سال 38 ڈیز کی چھٹی میں سے آپ نے 10 دن کی چھٹی کری 20 دن کی چھٹی آپ نے نہیں کری تو 20 دن کی چھٹی جو آپ نے نہیں کری وہ roll over ہو جائے گی اگلے سال چلی جائے گی تو اگلے سال کتنی چھٹی ہو جائے گی اگلے سال ہو جائے گی total 50 دن کی چھٹی 50 دن کیسے آئے 20 دن پچھلے سال کے آئے 30 دن اس سال کے تو total ہو گیا 50 دن آن لیو میں یہ ایسی چھٹی ہو دی جو آپ کو پیسہ کما کے دیتی ہے کیسے کہ صاحب مان لیجے مان لیجے میرے پاس اس سال کی تیس دن کی آن لیو ہے میں نے دس دن کی چھٹی کر لی بیس دن کی نہیں کری تو میں کیا کروں گا اپنے باس کے پاس جاؤں گا میں بولوں گا صاحب دیکھیں بیس دن کی میرے پاس آن لیو ہے میرے کو چھٹی کرنی تھی نہیں کری میں نے میں دفتر آیا میں نے کام کیا میرے کو آپ اس بیس دن کا پیسہ دے دیجئے جب آپ اپنی on leave کو surrender کر دیتے ہیں boss آپ کا وہ چھٹی cancel کر دیتا اور اس کے مدلے میں آپ کو پیسے دیتا ہے اسے بولتے ہیں on leave leaving cashment leaving cashment صرف ایک چھٹی کا ہوتا ہے وہ ہے on leave کا اس کے لئے بار کسی چھٹی کا نہیں ہوتا اگر ابھی سوچیں صاحب میں نے ایک teacher کو سنے آسا کہتے ہوئے کہ صاحب آپ سندے کو جا کے دفتر میں کام کرتے ہیں آپ کو پیسے ملے گا اسے on leave کہتے ہیں بھگوان بھائیس سندے کو جا کے دفتر میں کام کرو گی اسے over time کہتے ہیں اسے leaving cashment نہیں کہتے leaving cashment صرف ایک چھٹی کا ہوتا ہے جسے ہم نے بولتا ہے on leave تو on leave کے بارے میں کہانییں بتائی ہی حالکہ میں اور discussion اس کے اوپر کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا ابھی marathon class آیا ہماری پاس یہ summarize کرنا ہے میں نے تو آپ regular class کے اگر دیکھیں تو میں نے اس کے آدھا گھنٹے تو صرف on leave کے بارے میں میں نے بولا ہے چلے تو on leave کو جب آپ in cash کرواتے ہیں تو آپ کو جو پیسہ ملتا ہے that is what called leave in cashment leave in cashment کا پیسہ اگر آپ اپنی during the job لے رہے ہیں تو وہ fully taxable ہے اگر آپ کو وہ پیسہ death پہ مل رہا ہے تو وہ fully exempt ہے چاہے وہ government deploy ہو یا non government deploy ہو leave in cashment کا پیسہ اگر government deploy کو مل رہا ہے retirement پہ پہ تو fully exempt رہے گا لیکن اگر non government deploy کو ملتا ہے ایک اور بات government deploy کا مطلب کیا ہے ابھی بتایا تھا only the employee of center government and state government limit لیکن اگر leaving cashment کا پیسہ ملتا ہے non government employee کو تو ان چار میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ exempt ہوگا یہ چار کیا ہے جو ایک چھوٹا پیسہ ملا وہ maximum limit تین لاکھ کی ہے پچھلے شاید پندرہ بیس سالوں سے بیس لاکھ کی limit ہے تین لاکھ کی limit ہے بیس لاکھ نہیں ہے وہ بیس لاکھ جو گریجورٹی میں ہے تو تین لاکھ کی limit کی سالوں سے چل رہی ہے میں ریکوست کروں گا پارلیمیٹ سے کہ بھائی یہ تین لاکھ کی limit کو بھی change کر دو اور پھر average salary کو 10 سے multiply کر دیجائے اب پرشن آتا ہے کہ average salary کو 10 سے multiply کیوں کر رہے ہیں بھائی دیکھو average salary calculate کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے salary کو 10 سے multiply کر کے 10 سے divide کیا تو average آیا ہے نا آپ کے پاس یہ جو average ہے اس کو پھر 10 سے multiply کر رہے ہیں بھائی ایسا کیوں ایسا کیوں average کو پھر سے 10 سے multiply کر رہے ہیں تو بھائی اگر average کو 10 سے multiply کرنا ہے تو average نہ کرتے یہ بات آئی نا پریشانی آئی من میں اب یہ 10 سے multiply کیوں کر رہے ہیں اس کے پر یہ کاران ہے ایسے نہیں کارون من گیا ہوا میں کاران ہے اس کے بیچے کاران دیکھو کیا ہے ابھی پاس وقت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی employee maximum 300 دن کا accumulation کر سکتا ہے any employee is allowed to accumulate the leave for maximum 300 days when i say maximum 300 days ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں on an average 30 بھائی فریوری میں 28 یہ leap year ہے تو 29 اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ مہینوں میں 31 تو 30, 31, 28, 29 اتنے سارے دن ہوتے ہیں تو بھائی on an average 30 ہوتے ہیں اگر کوئی employee 300 دنوں کا accumulation کر سکتا ہے تو اس کا اندار وہ 10 مہینوں کا accumulation کر سکتا ہے تو یہاں پہ جب ہم لوگ اس کو 10 سے multiply کر رہے ہیں تو یہ 10% کرتا ہے 300 دن that is 10 months کا accumulation تو government says کہ you can accumulate maximum 10 months of your salary تو یہ جو maximum 10 months کا accumulation ہے 300 days یہ 10 300 کو represent کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے average salary کو average salary کو 30 سے divide کرنا ہے یہاں پہ 30 چھٹی کا represent نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ 30 کا مطلب ہے number of days in a month اور اس کو multiply کرنا جو بھی آپ نے leave اپنی surrender کر رہی ہے اس سے اب سب سے زیادہ سمسیہ جو سٹوڈنس کو salary کے چپٹر میں آتی ہے وہ آتی ہے سب یہ یہ leave surrendered میں calculate کیسے کروں تو بھائی تو بھائی جو leave سرنڈر آپ نے calculate کرنا ہے اس کے لیے ایک بڑھا سمپل سا میں آپ کو formula دے رہا ہوں جس کو ہم نے بولتے ہیں unused leave بہت سارے لوگ اسے unavailed leave بھی کہتے ہیں تو آپ unused کہہ لیجے یا unavailed leave کہہ لیجے اس کو calculate کرنے کا ایک بڑھا سمپل سا طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ہمیشہ ایسے ہی کرنا اور I promise you a foolproof method ہے کبھی غلط نہیں ہوگا کیا کرنا ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے کی what is unused leave as per records of employer employer کے records میں unused leave کتنی ہے اس میں سے منس کر دینا کیا منس کریں گے اب number of years of job to be multiplied by کس جو leave allowed ہے minus 30 یہاں پہ لگ دوں leave allowed جو بھی leave allowed ہے leave allowed کو آپ 30 minus کر دینا 30 کا مطلب ہے کہ 30 maximum government نے allow کیا ہے تو اگر کو implore 45 days کے چھٹی دے رہا ہے تو 45 days minus 60 is 15 multiply by number of years of job جو figure آئے گی اس کو آپ total unused leave سے minus کر دیں chan آپ جو آپ پہ 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 آ رہی ہے اس equation کو use کر کے یہ fool proof ہے اس کے در کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی میرا aap سے وعدہ ہے آپ اس figure کو یہاں پہ لیجئے leave surrender کے ساتھ اور اپنی calculations کیجئے آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی پھر بھی اگر آپ کو کبھی پریشانی آتی ہے میں آپ سب کے داؤ سال کروں گا چاہے آپ ورش پہ ہو یا ٹیلی گرام پہ ہو ہیں ہمارے پاس چار پرابیٹن فنڈ ہیں وہ پرابیٹن فنڈ ہے SPF that is statutory پرابیٹ فنڈ RPF recognized پرابیٹن فنڈ URPF unrecognized پرابیٹن فنڈ and SAF that is super admission fund ایک اور بھی آئے گا public پرابیٹ فنڈ پی 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 پرابیٹن فنڈ کا concept انگریزوں نے start کیا 1925 میں 1925 کا act اور 1925 کے act کے انسار جو پرابیٹن فنڈ ہے اسے بولتے ہیں statutory provident fund section 10 sub section 11 ہم لوگ اس کے لئے use کرتے ہیں اور اس کے حساب سے employer کا contribution exempt ہو گا employee جو contribute کرے گا employee کو ATC میں اس کا deduction ملے گا جو بھی بیاج ملے گا وہ exempt ہو گا اور جو بھی retirement پہ پیسہ ملے گا وہ سارا 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 ہو کچھ کنڈیشن سارا اگر وہ کنڈیشن سیٹسفائ ہو جاتی ہے تو ریکنیشن اور ریکنیشن ریکنیز کیا رہے گا بعد کمیشن آف انکم ٹاکس اگر وہ کنڈیشن سیٹسفائ نہیں ہوتی ہیں تو کمیشن آف انکم ٹاکس ریکنیز نہیں کرے گا اگر کمیشن نے نے ریکنیشن کیا تو اگر اس نے نہیں کیا تو اگر کیا تو ایمپلوئی کا کنٹریبویشن کا ایٹی سی میں ہمیں ڈیڈکشن مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ایمپلور کا پیسہ ہوگا اس ایمپلور کے پیسے کا اس ایمپلور کے پیسے کا ہم نے کیا کریں گے اس ایمپلور کے پیسے میں سے میکسیم بارہ پرسن تک دے دیں گے باقی کا پیسہ مل گا وہ انٹرس ساڑھے نو پرسن تک میکسیم ساڑھے نو پرسن تک ایمپل ساتھ میں اس کے علاوہ اگر ریٹائرمنٹ پہ یا پیسے مل رہا ہے تو کیا ہوگا اس کے ہمیں پاس سکشن 10 سکشن 12 کے اندر کچھ کنڈیشن کے ور ہیں اگر ایک کنڈیشن ساتسفی ہو جاتی ہے تو پیسہ ایگزیم رہے گا ساتسفی نہیں ہوتی تو پیسہ ٹاکس ہوگا اور جب پیسے ٹاکس ہوگا تو پھر اس کیس میں سکشن 192 ای کا ٹی 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 پی پی اپلائی ہوں گے وہ ہم لوگ آنے والی کچھ ٹائم میں ڈس کریں گے یہ سکشن 10 سب سکشن 12 کی کنڈیشن کیا ہیں پہلی کنڈیشن ہے کہ ڈیتھ کا کیس ہو ڈیتھ کی ویڈے سے گھر والوں کو پیسے ملے گا دوسرا جوب جو ہے وہ پانچ سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو تو ایسی کیس میں پانچ سال کے بعد جب وہ پیسے بدرو کرے گا اسی پرکار سے تیسری کنڈیشن ہے کہ اگر اس کی نوکھری چھوٹ رہی ہے دیو تو دی ریزن بیان دی کنٹرول یا پھر دی میڈیکل ریزن تو اس کیس میں جو بھی پیسے واپس ملے گا وہ سارا سارا پیسے اس کے لیے ایک زیادہ رہے گا جو جو گورمنٹ کے جو کمیشنر اینک نیشے نہیں دیا ہے اور آپ اس کے اپروول کے بینہ پھر بھی سارٹ کر رہے ہو تو بھائی اگر کمیشنر کے کہنے کے باوجود منع کرنے کے باوجود آپ پھر ریفن سارٹ کر رہے ہو تو پھر بے شرمی دکھا رہے ہو تو ایسے کیس میں قانون کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایٹ ٹی سی کا کس کو ایمپلوئی کو جو پیسہ ایمپلور کا ہے وہ ٹیکس بل نہیں کریں گے لاشٹ میں جب پیسہ ملے گا جو بھی انٹرس ہو ک ایمپلور دیں گے کیونکہ اسے ٹیکس بل کریں گے لاشٹ میں اور جب ریٹارمنٹ کی کیس پیسہ آپ کو واپس ملے گا تب یہ پیسہ جو ایمپلور کا پیسہ مل رہا ہے پلس ایمپلور کے پیسے جو بیاج ہے وہ ٹیکس ہوگا ایس ایمپلور سیلری اور جو ایمپلور کے اپنے پیسے کا بیاج ہے وہ ٹیکس کریں گے ایس ایمپلور آف آف آدھر سورس یہ لاشٹ میں ریٹارمنٹ پی یا ٹیکس ہم لوگ اس کو لاسٹ ملا کے ٹیکس کر رہے ہیں آن ارکی پراؤویڈ فنڈ کے بعد اگلا پراؤویڈ فنڈ ہمارا پاس ہے سوپر ارنویشن فنڈ میں جو بھی پیسہ ایمپلوئی کانٹریبوٹ کرے گا ایمپلوئی اس کے لیے ایٹی سی کا ڈیڈکشن کلیپ کرنا چاہے گا تو اسے ڈیڈکشن بھی ڈیفنیٹلی ملے گا جو بھی پیسہ ایمپلوئر کانٹریبوٹ کرے گا اس ایمپلوئر کی کانٹریبویشن میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار پہ تک ہم لوگ اگزیمشن دیتے ہیں سیکشن بھی ہوتا ہے ایگزیمٹ رہتا ہے سوپر انیشن فانڈ کے لئے سیکشن یوز کرتے ہیں سیکشن ٹین سب سیکشن تھٹین اے سیکشن ٹین سب سیکشن تھٹین نوٹ تھٹین اے تھٹین تو ٹین تھٹین ہمارے لئے سیکشن رہے گا اور یہاں سے میں آگے بڑھوں گا تو اب اگلا ٹاپک ہمارے پاس جاتا ہے ریٹرنشمنٹ کپنسیشن کا ریٹرنشمنٹ ریٹرنشمنٹ کا سمپل سا مطلب ہوتا ہے نوکری سے نکال دینا اگر کسی امپلوئی کو نوکری سے نکال دیا جائے تو اس کا لاؤس آف ارننگز ہے اس کا لاؤس آف گوڈویل ہے اس کا لاؤس آف ریپٹیشن ہے اس کا لاؤس آف ٹائم ہے اور ان سب چیزوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں وہ اسے کمپنسیشن دیا رہا ہے گا یہ بات فیکٹریز ایکٹ پہ دکھے گئی ہے اور فیکٹریز ایکٹ کی مطابق ہی اس کو پانچ لاکھ رپے کا ایک کمپنسیشن کا پیسہ فکس کیا جاتا ہے یہ ماکسیم پانچ لاکھ رپے تک کا فیکٹریز ایکٹ پہ کمپنسیشن فکس کیا گیا ہے وہ اترا پیس ایکٹ رکھیں گے لیکن ایکزیم کتنا ہوگا ایکزیم ہوگا لیس کس کس کا جتنا پیس دیا وہ یا پھر فیفٹین ڈیوالے بی ٹوئنٹی سکس کیونکہ یہاں پہ بھی ہاف مک لکھا نا لکھ کے فیفٹین ڈیز اور اگر فریکشن چھے مئنے سے زیادہ ہے تو اپنے وہ بھی کسیڈر کرنا ہے اور یہاں پہ کمال کی بات جب آپ ایوریج سیلری کلکولیٹ کریں گے تو ایوریج سیلری دس مہینے کا کلکولیٹ نہیں ہوگا ایوریج سیلری کلکولیٹ ہوگا تین مہینے کا صرف یہ ایک سیکشن ایسا ہے جہاں پہ ایوریج سیلری دس مہینے کا کلکولیٹ نہیں ہوتا تین مہینے کا ایوریج سیلری ہے باقی ہر سیکشن کے ادر آپ دس گولڈن ہانشیک گولڈن ہانشیک کا یہ جو کنسپٹ ہے جو وی آر ایس کا یہ کنسپٹ ہے یہ ایمپلائی کو ایک اپورشنیٹ دی جاتی ہے کہ اگر وہ نوکھری چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کنسپٹ کو گولڈن ہانشیک بھی کہا جاتا ہے وی آر ایس بہت ساری کنڈیشن ہیں جو گورڈن نے پرسکرائب کری ہے جن میں سے پہلی کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن ہے جس کے کم سے کم چالیس سال کی عمر ہو چکی ہو یا پھر دس سال کی نوکری ہو چکی ہو وی آر ایس ہم لوگ جب دیں گے تو اس امپلائی تو امپلائی کو جو وی آر ایس کا پیسہ ملے گا اس پیسے کچھ پیسہ ٹیکس بل کچھ پیسے ایگزیمٹ کتنا ایگزیمٹ ایگزیمٹ ہوگا ان تینوں میں جو سب سے چھوٹا امانٹ رہے گا جو ایکشن میں پیسے ملا وہ سبجیک ٹو میکسیمم آف پانچ لاکر چکا ہے مہنے نہیں جتنے سال کی نوکری کمپلیٹ کر چکا ہے ہر ایک سال کے بدلے میں تین مہنے کی سیلری اور اس کے ساتھ کمپیر کر لینا جتنے نمبر آف منت اس کے بچے ہیں ہر ایک منت کے لیے اس کی سیلری جیسے مان لیجے کوئی فورٹی فائیویرز کی ایج میں ویارس لے رہا ہے تو فورٹی فائیویرز تک اس نے کتنے سال نوکری کری مان لیتے ہیں پندرہ سال نوکری کری تو پندرہ سال اس نے نوکری کری ہے تو پندرہ سال ملٹی پلا بائی تھری ایس فورٹی فائیویرز کی سیلری کا کمپنسیشن یا پھر جتنے سال اس کے بچے ہیں جتنے مہینے اس کے بچے ہیں ہر ایک مہینے کی سیلری تو یہاں پہ اگر مہینے کلکیٹ کریں تو ایک سو اسی مہینے اس کے بچے ہیں ایک سو اسی مہینوں کی سیلری دونے میں سے جو لور اماؤٹ ہوگا وہ لور اماؤٹ کا کمپنسیشن اور اس کمپنسیشن میں سے میکسیمم پانچ لاکھ رپے کا ایگزمشن آہ تو بی باری آنیس یہ دو ٹاپکس چاہے وہ ریٹریشمنٹ کے ہو یا وی ایر ایس کے ہو دی آر نوٹ وی ایپورٹن ٹاپکس اگزام میں بہت بہت کم پوچھے گئے ہیں بردن پھر بھی کر کے جائے گا چھوڑنا نہیں ہے one of the important topics is LTC leave travel concession LTC LTC کا concept بہت آسان اگر employee اپنے پریوار والوں کے ساتھ کہیں پہ holiday کے لئے جا رہا ہے تو آنے جانے کا جو بھی کرایا employer خرچ کرے گا وہ کرایا employee کے لئے exempt ہو جائے کتنا exempt ہو گا لیکن concept یہ ہے employee اپنے پریوار والوں کے ساتھ کہیں پہ گھومنے کے لئے جائے اور ان کے آنے جانے کا خرچہ ہے that will be exempted اگر وہ خرچہ implore نہیں کیا ہے تو leave travel concession leave is چھٹی لو travel گھومنے کے لئے جاؤ concession is آپ کی total جب آپ گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کی total چار پانچ خرچے ہوتے ہیں پہلے آنے جانے کا خرچہ وہاں جا کے رہنے کا خرچہ کھانے بھی نہیں کا خرچہ اور شاپ بھی خرچہ تو ان چار خرچوں میں سے ایک خرچہ implore کرے گا آپ کے آنے جانے کا خرچہ کیونکہ آپ کے آنے جانے کا خرچہ implore کر رہا ہے اس ورے سے آپ کو total خرچے میں کچھ کچھ concession مل رہا ہے that is why the concept is LTC leave travel concession تو میرے بچے ہمیشہ اس بات دھیان رکھے گا کہ LTC میں کچھ پیس taxable کتنا پیس taxable کتنا exempt آئیے وہ discussion کرتے ہیں LTC any benefit related to the fare of the journey received by the employee for himself or his family members traveling to any place in India while it is on leave or after retirement is called as LTC family میں آپ اپنے ساتھ میں کس کس کو لکھے جا سکتے ہیں family میں آپ ساتھ دکھے جا سکتے ہیں اپنے spouse کو اپنے بچوں کو بچے چاہے آپ کے اوپر dependent ہو یا اپنے dependent بھائیوں کو اور بہینوں کو آپ ساتھ میں لے جا سکتے ہیں اور آپ سب کے لیے آپ پیسہ خرج کرے گا اگر بچوں کے بارے میں بات کریں تو exemption ملے گا صرف دو بچوں کے لیے یہاں پہ ایک چیز میرے کو سمجھانی ہے اور میں سمجھانا چاہوں گا دھیان سے دکھے گا LTC سے related ہم لوگ discussion کر رہے ہیں LTC میں بھی بچوں کے بارے میں discussion کر رہے ہیں اگر بچوں کا برث ہوا ہے اگر بچوں کا برث ہوا ہے before پہلی October 1998 یا بچوں کا برث ہوا ہے on اور after پہلی October 1998 تو provision الگ لگ ہے یاد رکھنا یہ provision الگ لگ اس ورے سے ہے کیونکہ اس تاریخ کو قانون بدلا تھا قانون میں amendment آیا تھا اس تاریخ سے اس ورے سے یہ concept ایسا ہے قانون کہتا ہے October 1998 سے پہلے جتنے بھی بچوں کا جنرم ہو چکا ہے سبھی بچوں کے لئے آپ LTC لے سکتے ہیں تو ماں لیجئے ایک کپل ہے جس کے تین بچے ہیں میں ایسے لکھ دیتا ہوں پہلے ایک بی بی ہوا پھر ایک بی بی وہ تین بچے ہیں اور October 98 کے بعد ان کا کوئی بی نہیں ہے تو ان کو تینوں بچوں کا exemption مل لے گا LTC کا benefit اگر October 98 سے پہلے کے بچے ہیں تو ان کے سارے بچوں کا benefit ہے جیسے کی ایک بی ہے ایک اور بی ہے اور ایک بی بی October 98 کے بعد ہوا ہے تو دیان دینا October 98 کے بعد اگر کوئی بی بی ہوا اور وہ دو کے بعد ہے تیسرا ہے تو exemption نہیں ملے گا تو صرف ان دو بچوں کا یہاں پہ exemption مل لے گا اگر October 98 سے پہلے ایک بی ہے اور بعد میں ایک بی ہوا تو دیان دینا total دو بی ہیں تو دونوں کا ملے گا ایک ہوا اور اس کے بعد ایک اور ایک اور ہوا October 98 کے بات میں تو دھیان دینا exemption صرف دو کا ہی ملے گا اب یہ دو کوئی بھی دو لے سکتے ہیں اس کا اور اس کا بھی لے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی دو بچوں لے سکتے ہو لیکن اب مجھے کی بات ہے پہلے ایک بی بی ہے بعد میں ہو ہے twins اگر بعد میں twins ہو رہے ہیں تو اب تین بچے ہو گئے تو سرکار نے کہا نہیں twins کو ایک ہی مانتے ہوئے ہم تین وں چاروں کا exemption مل لے گا پہلے نہیں ہے بات میں twins ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں دونوں کا exemption مل لے گا اس پرکار سے آپ کے پاس exemption سوچن ہیں اکٹوبر 98 کے بعد آ ٹائم آ وہ کانون بدل گیا تھا اس وجہ سے کہانی ہے ایک جو ڈاؤٹ اکثر میرے سوڈیوز پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر پہلے twins ہیں اور بعد میں ایک بیبی اور وہ تو کیا کرے تو بھائی twins ہیں تو دو کا ہی ایک ریفٹ نہیں دیں گے تو اس پرکار سے مرپس یہاں پہ exemption کا concept آ جاتا ہے exemption کتھ ملے گا exemption کتھ ملے گا اگر ہوائی جیسے جا رہے ہو تو جو ایکانومی کلاس کا کرایا ہوگا ناشنل کیریر کا وہ exempt ہو رہے گا اگر آپ ریل سے جا رہے ہو ٹرین سے جا رہے ہو تو جو فرس کلاس کا کرایا ہے وہ exempt ہو رہے گا اسی پرکار سے اگر آپ نہ بائی ایرز آتے ہو نہ آپ ریل کے راست جاتے ہو تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے آپ سر کے راست جائیے کوئی پرشانی نہیں لیکن ایسی کیس میں اگر آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہو which is not connected by rail اگر وہ railway سے connected نہیں ہے تو railway کا کرایا exempt کر دیں گے لیکن اگر وہ railway سے connected نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کی کیا اس راستے پہ state government کی transportation کی بسس چلتی ہیں اگر ہا تو جو دلیلس بس کا کرایا وہ exempt کر دیں گے لیکن اگر state government کی بس بھی نہیں چلتی تو جو railway کا کرایا ہے وہ exempt کر دیں گے اب پریشانی آتی ہے یہاں پہ کساب اوپر تو یہی لکھا تھا کہ train نہیں جاتی اگر train نہیں جاتی تو railway کا کرایا exempt کسے کروگے تو بھائی اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ railway سمیشہ جو اپنا کرایا چارج کرتی ہے وہ کلومیٹر کے ساب چارج کرتی ہے اس جگہ پہ گھونے کے لئے جہاں train نہیں جاتی میں ڈلیلی سے مزوری گیا مزوری تک train نہیں جاتی میں سڑک کے راستے گیا تو سرکار کی تک سڑک کے راستے آپ نے کتنا distance calculate کیا یا cover کیا اس distance کو ہم multiply کر دیں گے ریلویز کے پر کلومیٹر کرائے کے ساتھ آپ کے پاس exemption شرک آمونٹ آ رہے گا تو طریقے ہیں سارے طریقے ہیں exemptions calculate کرنے کے جو کی بڑے طریقے سے بڑے فرس کل طریقے سے مگر یہاں پر کل خوش دن اللانس بہت آسان اللانس کے سات کٹگریز ہیں میں نے سبھی اللانس کو ٹوٹلی سیون کٹگریز دیوائیڈ کیا ہوا ہے جس میں سے ہمار پاس پہلی کٹگری آ رہی ہے سپیشل اللانس کی یہ ہمار پاس سپیشل اللانس ہے سپیشل اللانس میں ہمیشہ ٹیکسبل ہو جائے گا ہمارے لیے اور وہ لیمٹ کیا رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آئیے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں ایک اللانس ہمارے پاس ہے سٹی کپنسیٹری اللانس یہ پرسنل اللانس ہے اور سٹی کپنسیٹری اللانس ہمیشہ فولی ٹیکسبل ہوگا یہ سٹی کپنسیٹری اللانس ہوتا کیا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں ایک چھوٹے س اگزامپل کے ساتھ مان نیچے آپ آگرہ میں پوسٹیٹ ہیں آپ آگرہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی ٹرانس ور امپلور نے آگرہ سے بومبی کی طرف کر آگرہ ایک سستہ شہر ہے اس کے مقابل میں بومبی ایک بہت مہنگا شہر ہے اب آپ کو زیادہ خرچہ کرنا ہوگا جب آپ زیادہ خرچہ کریں گے تو پھر اس کیس میں آپ کی پرچیسنگ پاور کم ہو جاتی ہے مہنگا شہر ہونے کے جو اس لاؤس پرچیسنگ پاور کو کمپسیٹ کرتے ہوئے کیونکہ شہروں کے بیچ میں پرائیس ڈیفرنس ہے اس کو کمپسیٹ کرتے ہوئے آپ کو جو اللاؤنس مل رہا ہے اس اللاؤنس کو بولتے ہیں سٹی کمپسیٹری اللاؤنس سی 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 کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور اللاؤنس ملتا ہے دیا اس میں سی 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 پلس ڈی اے جو ریٹائیمنٹ کے بات بھی ملتا رہے گا ریٹائیمنٹ بینفیٹ بھی پلس کمیشن کمیشن کونسا آن پرسنٹیج آف سی ہالانکہ کمیشن آن پرسنٹیج سی لینا ہے پروفیٹ کا نہیں تو چلو وہ کبھی ہم لگ بات میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ اپنے دھیان در نام آپ نے 50% salary لینی ہے چار میٹرپولیٹن cities ہیں ڈلی بمبائی کلکتہ مدراز اور اس کے علاوہ 40% کی salary لینی آپ نے باقی سبھی شہروں میں دلی بمبائی کلکتہ مدراز کو چھوڑ دو ان کیار کو چھوڑ کے باقی سبھی cities کے لئے 40% کا آپ نے calculation کرنا ہے HRA میں ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھے گا آپ کے پاس HRA کی calculation میں چار factors ہیں میں یہاں دیکھ دیتا ہوں جب آپ HRA کی calculations کرتے ہیں تو HRA کی calculation میں آپ کے چار factors use ہوتے ہیں چار factors کون سے ہیں پہلا factor ہے employee salary کتنی ملتی ہے دوسرا factor ہے employee rent کتنا pay کرتا ہے تیسرا factor ہے employee location کیا ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے اور چوتھا factor اس کے پاس آتا ہے کہ اسے actual میں HRA اپنے employer سے کتاب مل رہا ہے HRA received میرے بیٹا اگر ان چار میں سے کوئی ایک factor change ہوا تو آپ calculation کریں گے monthly basis پہ اگر ان چار میں سے کوئی factor change ہوا تو پھر آپ کی calculation ہوگی monthly basis پہ لیکن اگر ان میں سے کوئی factor change نہیں ہوا تو آپ calculation کریں گے پھر annual basis پہ یاد رکھنا monthly اور annual monthly اور annual سے related آپ کے exam میں بڑا جب دست ایک بار question آیا تھا بہت لمبا question تھا جہاں پہ تین factors change ہو رہے تھے وہ question اپنی class میں نے کروایا بھی ہوا ہے آپ لوگ بھی اس کی practice ضرور کر جانا آپ کے سین شوٹ کے study meter میں بھی given ہے جہاں پہ یہ چار factors ہیں یہ چار factors change ہوتے ہوں when these four factors are there اور ان چار factors میں بدلاو ہو رہا ہے تو do calculation on monthly basis لیکن اگر ان چار factors میں کوئی بدلاو نہیں ہے تو do calculation on annual basis یہ concept ضرور کر جانا exam کے اندر ایک بار آ چکا ہے دوبارہ کبھی بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہرے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے children education allowance کے اندر 100 روپے پر منتھ پر چیئر ملے گا maximum دو بچوں کے لئے exemption ہے بچوں کی پڑھائی کے لئے allowance ملتا ہے hospital expenditure allowance میں یہ limit بڑھ کے 300 روپے کی ہو جاتی ہے 300 روپے پر month پر child maximum of two children اور یاد رکھے گا children education allowance and hospital expenditure allowance دونوں کے نہیں ہے اگر ہاں graduate لئے ہے تو fully taxable کر دینا exemption نہیں ملے گا مہا پر transport allowance دیا جاتا ہے گھر سے office اور office سے گھر آنے جانے کے لئے جب یہ transport allowance گھر سے office اور آنے جانے کے لئے تو پہلے ایک exemption ہوتا تھا جو کس سب کم ملتا صرف ان کو جو ہینڈی کیپ ایمپلوئی ہے جب ہم نے کہا ہینڈی کیپ ایمپلوئی تو اس کا مطلب جو بلائنڈ ہے ڈیف ڈیمپل یا ادر وائز کوئی فزیکل ہینڈی کیپ ہے بلائنڈ کا مطلب اندھا ڈیف کا مطلب جو کی سن نہیں سکتا ڈیمپل جو بول نہیں سکتا یا کسی پرکار سے اور ہینڈی کیپ ہو تو اس کو ملے گا کتنا ایمپلوئی ہے میکسیمم 32 روپے ایمپلوئی اس کو ملے گا خرچہ کرے خرچہ نہ کرے ایمپلوئی تو اس کو ہر کیس پر ملنا ہی ملنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر ٹرانسپورٹ آلاؤنس ہے کسی چیئرمن کو یا ممبر آف یو پی ایسی کو مل رہا ہے تو وہ فلی ایمپلوئی رہے گا کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک آلاؤنس ملتا ہے اور سیشن آلاؤنس یہ آلاؤنس ان ایمپلوئی کے لیے ایمپلوئی میں کام کر رہا ہے ادھارنگ کے طور پہ کوئی کام کر رہا پیپسی لیمٹیڈ میں کوئی کام کر رہا ہے کوکا کولا لیمٹیڈ میں تو یہ ٹرانسپورٹ آرگنیزیشن نہیں ہیں اگر وہاں پہ کام کر رہا ہے تو جو بھی آلاؤنس ملے گا اس کے لیے فلی ٹیکسیبل ہوگا لیکن اگر وہ ٹرانسپورٹ آرگنیزیشن میں کام کر رہا ہے جیسے دلی میٹرو میں کام کر رہا ہے دلی میں بسی چلتی ہے گورنمنٹ بسی اس میں کام کر رہا ہے تو اس کیس میں اگزمشن ہوگا ستر پرسنٹ یا پھر دس ہزار لور ستر پرسنٹ کس ستر پرسنٹ جو پیسہ ملا ہے اس کا مند میں پرشن جاتا ہے کہ صاحب ایسا کیوں کی صرف ٹرانسپورٹ ایمپلوئیس کو اگزمشن ملے گا باکیوں کو نہیں کیوں اس کے پیچھے کارن ہے جو ٹرانسپورٹ ارگنیزیشن میں کام ارگنیزیشن ایمپلوئیس کام کرتے ہیں لینس کے اندر اگر بات کریں تو پالٹ کی بات کریں ایروسیس کی بات کریں فیٹ سٹیورٹ کی بات کریں آپ کو ہمیشہ ویل ڈریسٹ ویل مینرڈ بڑے اچھے تیار ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو اچھا دکھنے کے لیے آلاؤنس ملتا ہے جس کا نام ہے ٹرانسپورٹ آلاؤنس آپ کو ایک ریالیف قصہ بتاتا ہوں آج سے لگ بھگ اگر آپ ویٹ مینٹین نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اوور ویٹ ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو نوکری سے نکال لیں گے تو وی آر گیون آلاؤنس تو مینٹین یور سیل مینٹین دو ویٹ کی جس کے لیے ہم نے آپ رکھا ہے اور اگر آپ اس ویٹ کی کو کریں گے تو ہم آپ کو نوکری میں continue نہیں کریں گے تو سب کو اوڈز دیئے گے اگر آپ اور ویٹ ہیں تو اور now this will give you a fair idea کی transport لانس کیوں دیا جاتا ہے اپنے آپ کو مینٹین کریں کیلئے دیا جاتا ہے کیونکہ transport organization ایک hospitality industry ہے جہاں پہ اچھا دکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آئیے میرے بچے میں اس کو یہاں سے آگے continue کروں گا travel area allowance کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو travel area allowance ہے یہ دیا جاتا ہے ان employees کو travel areas میں کام کر رہے ہیں لیکن travel areas کون سے ایسا نہیں کہ کوئی بھی travel area اپنی مرضی سے گومن نے notify کیا ہوا ہے travel area یہ travel area notify مدھے پردیش اتر پردیش تمیل نادو کرناٹکہ ترپورا اسام بنگال اڑیسا اور بیہار خدا کا واسطہ ہے میرے سے آرگیومنٹس مت کرنا سر چھتیس گھڑ کیوں نہیں ہے یہاں پہ بھائی میں نے قانون نہیں بنایا پارلیمنٹ نے قانون بناوا ہے میرے کو پارلیمنٹ سے جا پوچھا بڑے گا کی آرگیومنٹ کیوں نہیں ہے یہاں پہ چھتیس گھڑ کیوں نہیں ہے یہاں پہ میرے کو اس کا idea نہیں ہے لیکن travel area allows جو بھی ملے گا اس میں سے 200 روپے تک کا exemption دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بچے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ official allowances کے بارے میں section 10 subscription 14 جو بھی official allowances ہے اور official allowances کا پیسہ اگر official purposes کے لئے خرچ کیا گیا ہے تو سارا پیسہ exempt ہوگا taxable نہیں ہوگا لیکن گھان دینا اگر official allowances کا پیسہ آپ نے personal کام کے لئے خرچ کر دیا یا اگر وہ unused ہے unspent ہے تو ان دو situation میں وہ پیسہ آپ کے لئے taxable ہوگا آپ exemption نہیں ملے گا official allowances کا پیسہ office کے کام کے لئے خرچ کر دیا تو exempt ہے taxable نہیں ہوگا اور کوئی limit بھی نہیں ہے وہاں پہ exemption کی official allowances میں کون 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 سے خرچ کرنے کے لئے جو پیسہ ملتا ہے research allowance something like an academic allowance helper allowance اپنے job کے اندر اپنے helper کو employer کرنے کے لئے جو پیسہ ملے گا uniform allowance uniform بنوانے کے لئے uniform maintenance کے لئے پیسہ ملے گا and then we have daily allowance daily allowance کا مطلب ہے جو روزانہ چھوٹے موٹے پیٹی expenses ان کے لئے daily allowance ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر آپ daily allowance مل رہا ہے تو ایسی situation میں آپ daily allowance exempt ہوگا میں یہاں لکھ دیتا ہوں اگر آپ کو out situation allowance اگر آپ کو out situation allowance plus daily allowance دونوں ملتے ہیں اگر آپ کو دونوں ملتے ہیں تو ایسی situation میں آپ daily allowance exempt ہوگا اور آپ کا جو out situation allowance ہے وہ taxable ہوگا پورا taxable ہوگا کوئی exemption نہیں ملے گا تو یہ ایک concept کر جانا بڑے اچھے سے اگر میں examiner ہوں تو میں یہ concept کبھی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے تو باہر باہر کنٹری میں جو بھی allowances اور جو بھی perquisites ملیں گے وہ سب کے سب exempt رہیں گے تو allowances plus perquisites exempt رہیں گے یہ taxable نہیں ہوں گے section use ہوگا section 10 sub section 7 جتنے بھی personal allowances ہیں سارے سارے ہمیشہ taxable ہیں کبھی بھی exempt نہیں ہوں گے چاہے آپ ایسا خرج کرو یا آپ ایسا خرج نہ کرو personal allowances کی category میں کون کون سے allowances آ رہیں گے دی اے سب سے بڑا اور سب سے پہلا دی اے دی اے سے related بھائی ایک بات یاد آتی ہے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں dearness allowance allowances کیا ہوتے ہیں یہ آپ سب کو اچھے سے پتا ہے آپ کو official یا personal کھڑچے کرنے کے لئے جو پیسہ ملتا ہے that is what we call an allowance تو اس کو چھوڑتے ہیں allowance کو اب آگیا dearness dearness کے اندر دو کتاب کے اندر ایک sentence پڑھا تھا my dear dear is very dear انگریزی بھاشا کے اندر dear کے تین مطلب ہیں اور تینوں dear is sentence کے در آگئے my dear dear is very dear جہاں پہ پہلا والے dear آتا ہے پیارا دوسرا جو dear ہے وہ ہے ہرن اور جو تیسرا dear ہے اسے بولتے ہیں costly یا اسے بولتے ہیں expensive آپ جیسا سمجھو ویسا اب آپ اسے ہندی میں translate کرو اگر آپ اسے ہندی میں translate کرو گے تو کیا نکل کہے گا میرا پیارا ہیرن بہت مہنگا ہے میرا پیارا ہیرن بہت مہنگا ہے میرے بیٹا جب ہنو یہاں پی ڈی 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 رہے ہیں تو یہاں پی ڈی 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 یہاں پہ پیارا والیاں ڈیر نہیں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہیرنو آپ کی چال ہیرنو جیسی ہے تو آپ کو allowance ملے گا میری ہاتھ ہاتھی جیسی چال ہے تو میرے کو allowance نہیں ملے گا ایسا بھی نہیں ہے یہاں پہ ہے costly expensive اگر مہنگائی بڑے گی اگر economy میں inflation ہوگا purchasing power کم ہوگی مہنگائی بڑے گی تو آپ کے لئے بھی بڑے گی میرے لئے بھی بڑے گی اور ہم سب کو allowance on with a name called ڈے ڈیر انہوں پر لگا ڈیرانیم کول accomplishment ڈی اے ڈی Piranس انہوں پر لگا ہونے ڈیر آپ کی کی کاشم ڈیی ک شو راکے کام کے diligent آئدہ آرادتا ہے آورا dude کی کروست جان relativity بنتھی solved انہوں نے آپ کو بتا ہیا تھا سرلوہ کر رہ گز mentre لندہ پاس allowance ڈببہ ڈببہ بنگوانے کے لئے جو آپ کو allowance ملے گا then you have medical allowance telephone allowance dating allowance split duty allowance اور وہ سب کچھ یہ سارے آپ کے personal allowances ہیں which are always fully taxable then we have century allowance میرے بیٹا century 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 کا مطلب ہوتا ہے regularity regularity judges کو یہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ چھٹی نہ کریں تاکہ وہ regularly آئے court hearings میں اور ججز کو یہ دیا پیسہ ملتا ہے regularity mandate کرنے کے لئے اسے بولتا ہے ستم چھٹی علاونس یہ سارا کا سارا پیسہ 100% exempt ہوگا کبھی بھی یہ پیسہ taxable نہیں ہوگا ساتھ ساتھ میں کچھ allowances ایسے ہیں جو UPSC that means جو civil services organize کرنے والی body ہے UPSC ان کے chairman کو ان کے members کو ملتے ہیں وہ چودہ ہزار پے تک کی allowances exempt رہیں گے باقی کا پیسہ taxable رہے گا coming to the last topic for the chapter of salary that is perquisites one of the most important topics اس کے exam میں آنے کی probability ہمیشہ بہت ساتھا رہتی ہے جہاں پہ پہ پہلا topic ہے ہمارے پاس rent free accommodation rent free accommodation کے ساتھ میں ہی accommodation at concessional rent وہ بھی میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا rent free accommodation میں employer کی طرف سے اپنے employee کو رہنے کے لئے مکان ملتا ہے flat بغلا ہو سکتا ہے وہ furnished بھی ہو سکتا ہے unfurnished بھی ہو سکتا ہے اگر employer اس کے لئے rent charge کرتا ہے nominal rent charge کرتا ہے تو وہ rent ہم لوگ perquisites value میں سے less کر دیں گے اور concern بن جائے گا accommodation at concessional rent اگر employer اور کچھ بھی پیسہ چارج نہیں کرتا ہے تو it will become the case of rent free accommodation that is total free accommodation جہاں پہ کوئی rent charge نہیں ہو رہا ہے accommodation کس کو ملے گا اس کو پہ depend کرے گا taxability کیا ہوگی کرائے کو انگریسی بھاشا میں تین ورز میں use کرتے ہیں ایک ہوتا ہے rent ایک ہوتا ہے lease ایک ہوتا ہے lessons fees lessons fees میں جب کرایا day to day basis پہ daily basis پہ چارج کرتا ہے اس سے ہم نے بولتے ہیں lessons fees جیسے let's say آپ چھٹی بتانے کے لئے کہیں ہی جاتے ہیں اور ہوتا میں جا کے رہتے ہیں تو ہوتا آپ سے کرایا day basis پہ چارج کرتا ہے per night basis پہ چارج کرتا ہے جب کرایا day basis پہ per night basis پہ چارج کرتا ہے اس سے ہم نے بولتے ہیں کہ وہ ہے کرایا that is what it's called کرایا ٹھیک ہے جی تو میرے خواہد سے یہاں تک آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہونے چیئے اگر گورنمنٹ دیپلوئی ہے تو جو گورنمنٹ نے لیسنس فیس پہ فکس کری ہے that will be ٹیکسیبل اگر وہ گورنمنٹ ڈیپلوئی نہیں ہے نون گورنمنٹ ڈیپلوئی ہے تو آگے یہ چیک کر لینا کی امپلور کا اپنا اکومیڈیشن ہے یا امپلور نے اکومیڈیشن کرائے پہ لیا ہے اگر امپلور کا اپنا اکومیڈیشن ہے تو پھر ٹیکسیبل کتنا ہوگا ٹیکسیبل ہوگا سیالڈی کا دس پرسنٹ یا سیالڈی کا پندرہ پرسنٹ یا سیالڈی کا ساڑھے ساتھ پرسنٹ ڈیپلنڈی کپون کی کون سے شہر میں ہے اور شہر کی پاپلیشن کتنی ہے پچیس لاکھ سے زیادہ کی پاپلیشن ہے تو پندرہ پرسنٹ پچیس لاکھ اور دس لاکھیں بیچ میں ہے تو دس پرسنٹ اور دس لاکھ سے کم کی پاپلیشن ہے تو پھر ساڑھے ساتھ پرسنٹ پوپلیشن کا ڈاٹا آپ کو کوشش میں گون ہوگا اگر کوشش میں گون نہیں ہے تو آپ ازیوم کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں اور اگر امپلور نے قرائے پر مکان لیا ہے تو جو بھی قرائے کا پیسہ ہے وہ to be compared with 15% of salary دونے میں سے جو بھی لور امانٹ ہوگا اس لور امانٹ کا exemption دیا جائے گا ساتھ ساتھ نہ دینا اگر امپلور اپنے امپلور سے پیسہ چارج کر رہا ہے تو وہ list کر دینا باقی کا پیسہ ٹیکسفل ہو جائے گا اور اگر وہ پیسہ چارج نہیں کر رہا ہے تو پھر that will become the case of rent accommodation اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چیک کرنا ہوگا کی accommodation کے ساتھ میں furniture ملا یا furniture نہیں ملا اگر accommodation کے ساتھ میں furniture بھی ملا ہے تو that will become the case of furnished accommodation اور اگر furniture implore کا اپنا ہے تو actual historical cost purchase price کا 10% per annum کے حساب سے value کو RFA کی value میں add کر دینا لیکن اگر furniture اس کا اپنا نہیں ہے اسے furniture کرائے پہ لے کے آگے دیا ہے تو جو بھی کرائے کا amount ہوگا وہ کرائے کا amount of value of perquisites کے اندر add کر دینا اگر employer کچھ پیسہ چارج کر رہا ہے تو وہ list کر دینا list کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ taxable ہو جائے گا اور اسے ہم نے بولتے ہیں accommodation at concessional rent section use ہوتا ہے section 17 subscription to clause number 2 rule number same رہے گا چاہے وہ rent free accommodation ہو تو یہاں پہ بھی rule number 3 sub rule number 1 use ہوگا اور اگر وہ accommodation at concessional rent ہے تو بھی rule number 3 sub rule number 1 use ہوگا کچھ cases ایسے ہیں جہاں پہ accommodation taxable نہیں ہوتا ایسے کون کونسے cases ہیں پہلا ہے remote area remote area کا مطلب remote area کا مطلب ہے کہ ایک ایسی location جس کے آس پاس 40 kilometer تک population 20,000 سے کم کی ہو تو اس کو میں بولتے ہیں remote area remote area اگر accommodation ملا تو not to be taxed اسی پرکار سے میں نے بیٹا یاد رکھنا اگر hotel میں accommodation ملا ہے تو hotel میں وہ 15 دن سے زیادہ رہتا ہے because of his because of his transport from one city to another اگر وہ 15 دن سے زیادہ رہتا ہے تو پھر salary کا 24% اس کے لئے taxable ہوگا یا hotel کا rent whichever is lower اچھا یہاں پہ یہ concept hotel والا آپ کے exam میں نہ تو آ سکھ آیا ہے اور نہ ہی میں امید کر رہا ہوں کہ exam میں یہ کبھی آئے گا اس کی بیتے کارن ہے exam میں نہ تو آیا نہ یہ آئے گا اس کی بیتے کارن یہ ہے theoretically آ سکتا ہے practically نہیں آئے گا کارن یہ ہے کہ سام مان لیجے اگر کوئی employee 20 دن کے لئے hotel میں رہتا ہے تو ہم نے کتنا دن کا taxable کرے کیا پورے 20 دن کا taxable کرے یا پندرہ دن چھوڑ کے پاس دن کا taxable کرے no clarity has been given in the law since no clarity has been given some have an opinion کہ پورے 20 دن کا taxable کرو some have an opinion نہیں نہیں صرف پاس دن کا taxable کرو so there is a there is no clarity of law and because there is no clarity of law exam کے اندر یہ point practical question میں کبھی نہیں آئے گا theoretical آنا چاہے تو آ سکتا ہے mcq میں آنا چاہے تو شاید آ سکتا ہے چلیے تو اب یہاں سے میں اور آگے بڑھوں اگر ایک employee ایسا ہے جس کو آپ ایک شہر سے دوسری شہر transfer کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو دو شہروں میں accommodation ملتا ہے یا دو یا تین یا چار شہروں میں accommodation ملتا ہے تو یاد اکھنا صرف ایک accommodation اس کیلئے taxable ہوگا پہلے نبے دنوں تک اور نبے دنوں کے بعد اس کے سارے کے سارے accommodation taxable ہو جائیں گے اس کا ایک میں بڑا سیمپل سا example ہمیشہ دیتا ہوں مان لیجئے گورنمنٹی پلائی ہے دلی میں کام کر رہا ہے اور آج دو اکٹوبر کو سرکار نے orders ہی شکی ہے کہ بھائی صاحب دلی سے نکلو اور چار طریقوں کیرلا اپنی نوکھری جوائن کر لو دو طریق order آئے چار طریقوں کیرلا میں نوکھری جوائن کر لو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ possible ہے کہ دو دنوں کے اندر اندر وہ اپنا سارا سبان دلی سے پیک کر کے کیرلا پہنچا دے نہیں possible یار کیا یہ possible ہے کہ جو دلی میں اس کے بچے بڑھتے ہیں ان کا دلی کے سکول سے کالج سے ویڈراؤ کریں اور اور کیرلا کے سکول اور کالج میں دو دنوں کے اندر ایڈمیشن ہو جائے کیا یہ possible ہے نہیں بھائی نہیں possible ہے that means پوری لائف کو شفٹ کر دینا دلی سے کیرلا پوری فیملی کو دلی سے کیرلا دو دنوں میں شفٹ کر دینا یہ possible نہیں ہے گورنمنٹ بھی یہ بات سبستی ہے گورنمنٹ کی تھی کوئی بات نہیں تو تو چل تیرے بیوی بچے پیچے پیچے آ رہے گے تو ایسے سیچویشن میں اپنی ساری لائف کو اپنی ساری فیملی کو وہاں پہ شفٹ کر لینا ایسے کیس میں تین مہینے داٹس نبے دنوں تاک صرف ایک مکان ٹیکسبل ہوگا دلی کا یا کیرلا کا which ever is lower کی ویلیو میں ایسے بول دیتا ہوں دونوں میں سے جس کی بھی ویلیو کام ہیں وہ ٹیکسبل کر دیں گے لیکن تین مہینے کے بعد نبے دنوں کے بعد دلی اور کیرلا کے دونوں مکانوں کو ٹیکسبل کر دیں گے اگر تم نے اپنی لائف کو شفٹ نہیں کیا تو یہ اس کے پیچھے کا لوجک یہ اس کے پیچھے کا پرنسپل جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر گیا ہے ساتھ ساتھ میں دھیاندہ نام ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا پھر کوئی یونین منسٹر ہے لیڈر آف اپنزیشن ان دا پارلیمنٹ ہے یو پی ایسی کا کوئی ممبر ہے تو ان کو جو بھی اکومیڈیشنز ملے گئے وہ اکومیڈیشنز ایجزیمٹ رہتے ہیں وہ اکومیڈیشن کبھی بھی ٹیکسبل نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سپیسفیڈ ایمپلائی میں سیکشن ڈیوز کرتے ہیں سیکشن سیمٹین ٹو کلاوز تھری اگر ایمپلائی سپیسفیڈ ایمپلائی ہے تو پانچ پرکونسٹس اس کے لئے ٹیکسبل ہوں گے کون کو سے پانچ ہیں یہاں پر نیچے لکھے ہوئے ہیں پانچ ہے موٹر کار پانچ ہے سرونٹس، گاس، الیکٹرسٹی، وارٹر، ایجوکیشن فیسلیٹی، اینڈ ٹرانسپورٹ فیسلیٹی یہ پانچوں ٹیکسبل صرف اس کے لئے ہیں جو سپیسفیڈ ایمپلائی ہے اگر وہ ایمپلائی سپیسفیڈ ایمپلائی نہیں ہے تو پھر یہ پانچ اس کے لئے ٹیکسبل بھی نہیں ہوں گے اب پرشن آتا ہے کہ صرف سپیسفیڈ ایمپلائی کون ہوتا ہے سپیسفیڈ ایمپلائی وہ ہے جو ان تینوں میں سے کوئی ایک کنیشن سیٹسفائی کر دے پہلی کنیشن وہ آرگنیزیشن کا ڈیریکٹر بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایمپلائی بھی ہے دوسرا وہ ایمپلائی ہے اور ساتھ ساتھ میں شیئر ہولڈر ہے جس کے پاس بیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ سے زیادہ کی ایکوڈی شیئز ہے تیسری کنیشن وہ ایک ایسا ایمپلائی ہے جس کی ٹیکسبل منیٹری سیلری پچاس زیادہ سے زیادہ ہو میں نے کہا ٹیکسبل ہو ٹیکسبل منیٹری سیلری ہو اور وہ ٹیکسبل منیٹری سیلری اس کی پچاس ہزار سے زیادہ ہو ایسے ایمپلائی کو ہم نے بولے گے کہ وہ ایک سپیس پر ایمپلائی ہے تو دو باتیں یہاں پہ سمجھنے ہیں آپ نے پہلی چیز منیٹری سیلری کی بات ہو رہی ہے تو مانیجے اگر ایمپلائی نے اپنی ایمپلائی کو رینٹ فری کومیڈیشن دیا تو رینٹ فری کومیڈیشن کو آپ کانسیڈر نہیں کرو گے کیونکہ وہ کبھی بھی منیٹری نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نان منیٹری ہوتا ہے دوسری بات یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیکسبل سیلری ٹیکسبل سیلری کا مطلب ہے سٹیڈر ڈیڈکشن لیس کرنے کے بعد تو یہ جب پچاس ہزار کی لیمٹ آپ نے چیک کرنی ہے یہ پچاس ہزار کی لیمٹ سٹیڈر ڈیڈکشن لیس کرنے کے بعد کی ہے ٹیکسبل سیلری ہے اب سٹیڈر ڈیڈر سے یہ پوچھنے سے ہے رہے پچاس ہزار پہ منثلی ہے یا انویلی ہے ارے بھائی کومنسیس لگاؤ سٹیڈر ڈیڈکشن منثلی تھوڑے نہ دیتے ہیں سٹیڈر ڈیڈکشن تو انویلی دیتے ہیں اس ونہ سے جب یہ پچاس ہزار کی لیمٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ پچاس ہزار پہ انویل لیمٹ ہے نہ کی منثلی لیمٹ ہے انویل لیمٹ ہے نہ کی یہ منثلی لیمٹ ہے بہت سار لوگ کہتے ہیں نہیں سر یہ پچاس ہزار نہ بہت پرانی آ سے 15 سال پہلے 14 سال پہلے کی لیمٹ ہے بات یہ نہیں ہے کہ یہ پچیس سال یا چالیس سال پہلے کی لیمٹ ہے بات یہ ہے کہ یہ ٹاکسیمال مورڈ لکھاو ہے اس ورے سے یہ لیمٹ ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ پچاس سال کے لیمٹ بہت کم ہے آج کی ریٹ میں مرکہ سے پانچ لاکھ ربوں ہونا چاہیے یا شاید پچاس لاکھ ربوں ہونا چاہیے لیکن پچاس سال کے لیمٹ انولی ورچولی اگر آپ دیکھیں تو سارے ایمپلوئیز ایسے ہیں پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا مکتی ہو جس کو پچاس ہر سے کم کی ایڈنس ایڈر ملتی ہو نہیں ہوگا یار کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ ایک طرح سے ہمارے گورنمنٹ نے مینیمم ویجز ایکٹ لگایا ہوا ہے اور مینیمم ویجز ایکٹ کے حساب سے اگر میں دلی کی بات کروں تو دہ سار پانچ سو تو ہر بندے کو دینی دینے ہیں تو مینیمم ویجز ہے دہ سار پانچ سو کے ایس پرس تو تو اگر دن سار پانچ سو مینیمم ویجز ہیں تو بھائی پورے سال کا اگر آپ دیکھیں تو آبیسٹی وہ کروس کرے گا ایک لاکھ سے زیادہ گا ہو جائے گا وہ تو یہاں پہ پچاس سار کی لیبٹ تو ٹوٹلی اپسوڈ لیبٹ ہے شوڈ بی چینز ابھی تک تو چین نہیں ہوا تو اگر ایمپلائی سپیسوڈ اپلائی ہے تو پانچ پر کسیٹ سیکسیبل ہے اس کے لیے کونسے کار موٹر کار جسے ہم لوگ بولتا ہے سرونٹ، گیس، الیکٹرنسٹی، وارٹر اینڈ ٹرانسپورٹ فنسلیٹی اینڈ ایڈیوکیشن فنسلیٹی یہ پانچوں ٹیکسیبل نہیں ہوں گے اگر وہ سپیسوڈ اپلائی نہیں ہے تو جس کے اندر سب سے پہلا کنسپٹ آتا ہے ہمارے پاس موٹر کار کا موٹر کار کا یہ کنسپٹ بہت ہی جبردست کنسپٹ ہے بہت ہی جبردست کنسپٹ ہے بہت سارے پونٹس جس کے اندر آجاتے ہیں پہلا پونٹ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کار کس کی ہے کار اگر ایمپلائیر نے کرائے پہ لی ہے یا ایمپلائیر کی ہی کار ہے اور یوز کرتا ہے ایمپلائی تو یہ چیک کر لینا کہ ایمپلائی کس کام کے لیے یوز کر رہا ہے اگر ایمپلائیر اس کو صرف آفیس کے کام کے لیے یوز کرتا ہے تو وہ ایگزیمٹ رہے گا وہ کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں ہوگا بس ایک چھوٹا سا ڈاکیمنٹ مینٹین کرنا ہوگا جس کا نام ہوتا ہے لاغ بک لاغ بک مینٹین کر لو تو پھر ایگزیمشن مل دائے گا دوسرا اگر وہ کار کو یوز کرتا ہے صرف پرابیٹ کام کے لیے آفیس کام ہی نہیں ہے صرف پرابیٹ کام کے لیے بھی بچوں کو گھماتا ہے کار میں تو ایسے کہ اس میں ان سب کا جو ایگریگیٹ ہے وہ ٹیکسیبل ہو جائے گا کس کا ایگریگیٹ کی بات کر رہے ہیں مینٹیننس رننگ ان مینٹیننس آرڈیس ڈیپریسیشن جو دس پرسنٹ ہے کار کا ہسٹوریکل کاؤس کا دس پرسنٹ اور اگر ڈرائیور دیا گیا ہے تو ڈرائیور کی سیلری ان تینے کو ایڈ کرتا ہے ان تینے کو ایڈ کر کے اس میں سے لیس کریں گے آپ جو بھی ایکچول پیسہ ایکچول ہائر چارجز ہے وہ ایکچول ہائر چارجز کا پیسہ آپ نے وہاں سے لیس کرتا ہے ایکچول پیسہ جو ہائر چارجز میں کار کرائے پہ لی گئی ہے تو جو ایکچول ہائر چارجز ہے وہ آپ کے لیے ٹیکسیبل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کار کا کیا پارٹلی آفیشل پارٹلی پرسنل یوز ہے دارپنز کار آفیشل پرسنل دونوں کام کے لیے یوز ہوتی ہے اگر ہاں دونوں کام کے لیے یوز ہوتی ہے اور تو پھر تو پھر آگے یہ چیک کرنا کہ خرچہ کون کر رہا ہے خرچہ ایمپلوئر کرتا ہے یا خرچہ ایمپلوئی کرتا ہے اگر خرچہ کرتا ہے اگر خرچہ کرتا ہے ایمپلوئر اگر خرچہ کرتا ہے ایمپلوئر اور وہ ہے بڑی گاڑی بڑی گاڑی more than 1600 cc تو 2400 مہینے کا ٹیکسیبل ہے لیکن اگر وہ ہے چھوٹی گاڑی تو پھر چھوٹی گاڑی ہے تو 1800 پر منتھ ٹیکسیبل ہے اب دکت یہ ہے چھوٹی گاڑی کون سی اور بڑی گاڑی کون سی یاد رکھنا small car یا big car چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی size کی بڑی پر نہیں کرے گا نہ وہ کتنی لیکشوریس ہے اس کی بڑی پر کرے گا جیسے ہونٹا سیٹی کی بات کرتے ہیں ہونٹا سیٹی لمبی گاڑی ہے لیکشوریس بھی ہے لیکشری بھی ہے لیکن وہ چھوٹی گاڑی کی کیا دیکری میں آتا ہے یہ کیسے یہ ایسے کہ گاڑی چھوٹی گاڑی ہے یا بڑی گاڑی ہے وہ ڈپڈڈ کرتا ہے گاڑی کے اندر جو انجن لگاو ہے اس انجن کی پاور کتنی ہے اگر انجن کی پاور ہے 1.6 لیٹر سے کم 1.6 لیٹر کا مطلب ہو گیا 1600 سی 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 سے کم یا اس کے برابر تو اسے small car بارا کیا ہے ہونٹا سیٹی کا ہے 1550 سی سی تو small car ہے لیکن اگر کوئی گاڑی بڑی گاڑی ہے that means اس انجن بڑا سٹرونگ لگاو ہے جا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے تو اسے آپ بولیں گے کہ وہ big car ہے big car کی پریفاشہ یہ ہے کہ اس کے اندر انجن 1600 سی سی سے زیادہ بڑا کا ہے that means 1.6 لیٹر سے زیادہ بڑا کا انجن لگاو ہے اس کے اندر کوششن کے اندر اگزامنر یہ بات ضرور بتائے گا اگر اگزامنر یہ بات نہیں بتا رہا ہے تو کوششن انکپلیٹ ہے آپ ازیوم کر کے کچھ بھی کام کر لینا اسے پرکار سے اگر گاڑی کا خرچہ employ کرتا ہے اور وہ بڑی گاڑی ہے تو پھر taxable ہوگا 900 پر پر منت اور چھوٹی گاڑی ہے تو taxable ہوگا 600 پر پر منت تو depend کرے گا خرچہ کون کر رہا ہے depend کرے گا کہ گاڑی چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے اس کے حساب سے depend کرے گا کہ taxable ہوگا 1800 یا 2400 یا 600 یا 900 کچھ بھی ہو ایک بات کا دھیان رکھنا کچھ بھی ہو ایک بات کا دھیان رکھنا یہ جو لیمٹ ہے یہ لیمٹ نہ تو میں نے بنائی ہے نہ ہندوستان میں کسی تیچر نے بنائی ہے نہ کسی سٹویٹر نے بنائی ہے نہ کسی کالیج نے بنائی ہے these are the limits which have been made یا fixed by the parliament of india because these limits have been fixed by the parliament of india you and i have no authority to change these limits اتنا پیسہ taxable کرنا ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کب اسی کارن سے ایک بات کا یاد رکھے گا اگر employee میں repeat کر رہا ہوں اگر employee کچھ پیسہ employer کو دیتا ہے تو آپ وہ less نہیں کریں گے less نہیں ہوگا ہاں کب نہیں ہوگا اگر car کا car کا personal use ہے تو آپ اس کو less کریں گے کس کو less کریں گے جو پیسہ employee کو دے گا وہ less کریں گے ایسا کیوں بھائی personal case میں less کریں گے اور official party personal less نہیں کریں گے بھائی ابھی تو بتایا ایسا کیوں اگر personal use ہے تو وہاں پہ کوئی limit fix نہیں کریے government نے total aggregate tax اگر کس کا running and maintenance driver کی salary depreciation 10% کیونکہ اس میں کوئی limit نہیں ہے total aggregate amount ہے اس ورے سے employee کا پیسہ جو employer کو دیا وہ less کر دیرا لیکن اگر car car official party personal use ہے تو وہاں پہ limit ہے 2400 1800 600 900 limit set کے لیے government نے کیونکہ گورنمنٹ انہیں وہاں پہ limit set کر دی نہ اس سے زیادہ taxable نہ اس سے کم taxable ہے اس ورے سے اتنا تو taxable کرنا ہی کرنا ہے اس ورے سے آپ employee کا پیسہ جو employee کو دیا وہ less نہیں کروگے تو بہت بڑی طریقے سے میں آپ ساری بات بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ افیشل پرپوسیس کے لیے ہے تو سارا exempt ہو جائے گا اگر لاغ بک مینٹین کی جائے اور اگر پرابیٹ پرپوسیس کے لیے ہے تو سارا کا سارا پیسہ جتنا امپلور خرچ کرے گا وہ taxable ہوگا اور taxable کریں گے اگر کار کا پارٹی افیشل پارٹی پرسن یوز ہے تو اس کے جتنا بھی خرچ امپلور کر رہا ہے اس میں سے لیس کر دینا اٹھارہ سو یا چوبیس سو پر پر منت اور ایک اور چیز جو ابھی تک میں نے ڈسکس نہیں کیا اگر شفر شفر اگر ڈرائیور بھی انوال ہے تو نو سو پر ڈرائیور کا پلس نو سو ڈرائیور کا اگر کار کے ساتھ میں ڈرائیور بھی ہے تو اور اسی پر سو جب آپ پر لیس کرنا ہوگا تو اٹھارہ سو چوبیس سو دیپیٹنگ پون دا انجن پاور آدھ کار وہ لیس کریں گے اور نو سو پر درائیور کار بھی اگر 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 ایمپلویر آپ کو کوئی ٹو ویلر پروائیڈ کر رہا ہے تو اس ٹو ویلر کے لیے نو سو پر منت کا پیسہ ٹیکس بل کرنا ہے اگر 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 سو پر منت ٹیکس بل کرنا ہے اگر 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 پیس بس بس میں ہم بڑے فرس سری س ڈس کس کیا ہے اس کے آگے میں چلوں گا تو جو سپیس ویل ویل کنسپٹ ہے وہ ہمارا چل رہا ہے جو بھی اگر 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 سارا سارا ٹیکس بل ہوگا بس ایک بات که یہاں پر دھیان رکھ نا ہے اور وہ کنسپٹ ہے امپلائی اور اگر اگر گارڈنر بھی ہے تو گارڈنر کی ویل اپنے ٹیکس بل نہیں کرنی وہ ہمیشہ اگر 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 ایک کمیڈیشن ایمپلور کا اپنا ہے اور ساتھ میں گارڈنر بھی دیا تو گارڈنر ایجیمٹ ہو دے گا لیکن اگر ایک کمیڈیشن ایمپلور کا اپنا نہیں ہے اور ساتھ میں گارڈنر دیا تو گارڈنر کی ویلیو ٹیکسیبل ہوگی ایجیمٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی چلو اس کے علاوہ gas electricity water gas electricity water اگر employer کے ناپیو gas کا connection water کا connection electricity connection ہے اور employee اس کو use کر رہا ہے تو پھر جتنا پیسہ employer خرج کرے گا وہ taxable ہوگا اور بھی اسی بات ہے اگر employee سے کچھ چارج کر دیا وہ list کر دینا باقی کا پیسہ taxable ہوگا اس کیسے میں بھی ایک اور بات آتی ہے اس کیسے میں ایک بات ہی آتی ہے کہ آپ یہ چیک کر لینا کیا employer کے اپنے resources ہیں gas electricity water کے ادھاران کے طور پر ایک ہندوستان کے بہت بڑی کمپنی ہے انڈین اوئل اور انڈین اوئل کے اپنی گیس آتی ہے انڈین بھگوان کرے میری پری ہے میری بھگوان کرے آپ لوگ سب سب سیئے کوالیفائی کرے اور آپ انڈین اوئل میں نوکری کر رہے ہیں انڈین اوئل والوں نے آپ کو کہا کہ آپ دیکھویا ایسا ہے آپ ہمارے یہاں نوکری کر رہے ہو آپ کے گھر پر جتنے بھی گیس کی ضرورت ہوگی ہم لوگ اپنی درہ سے سیلنڈر آپ کو پرویٹ کر دیں گے ایمپلائر نے آپ کو ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر ایمپلائر نے آپ کو بیس سیلنڈر دے دیے یاد رکھنا انڈین خود گیس بناتا ہے انڈین اور خود گیس بناتا ہے اب ایسے سیٹویشن میں آپ کے لئے تیکسیبل کتنا ہوگا ریسوسز اپنے یوز کر کے آپ کو فیسلیٹی دے رہا ہے تو آپ کے لئے تیکسیبل بھی ہوگا کتنا تیکسیبل ہوگا آپ کے لئے تیکسیبل ہوگا مینیفیکسٹری کاؤس پر سیلنڈر ملٹیپلا بیٹ ٹونٹی کیونکہ آپ نے ٹونٹی سیلنڈر کو یوز کیا ہے ہاں اگر آپ نے کچھ پیسے اپنے ایمپلائر کو دیا تو وہ لیس کریں گے اور باقی کا پیسے ہم لوگ تیکسیبل کر دیں گے لیکن اگر ایمپلائر کے اپنے ریسوسز نہیں ہیں تو اگر ایمپلائر کے اپنے ریسوسز نہیں ہیں تو اگر ایمپلائر کے اپنے ریسوسز نہیں ہیں اور اگر ایمپلائر اپنے ایمپلائر کو دے رہا ہے تو اس سیچویشن میں جتا بھی خرچہ ایمپلائر نہیں کیا وہ سارا کا سارا ایمپلائر کے لیے ٹاکسیبل ہوگا تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو یہاں پر لکھے دی ہوئی ہیں گیاس الیکٹرسیٹ وارٹر کی کہانی پوری کی پوری یہاں پر ڈسکس کر دیا ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن بھائی صاحب ایڈیوکیشن سے ریلیٹیڈ بڑا جبردست کنسپٹ ہے اس میں تھوڑی سی کانٹرورسی بھی ہے آو پہلے کنسپٹ کو سیکھتے ہیں دھیان سے دیکھنا بات کو بات کو بہت دھیان سے سیکھنا آپ کو اچھے سے پتا ہے دلی کے اندر ایک بہت بڑی اور بہت ریپیٹیڈ یونیورسٹی ہے ڈیلی یونیورسٹی کبھی اگر آپ کو دلی آنے کا موقع ملے تو بھائی ایک چکر دلی یونیورسٹی کا ضرور لگا کے آنا محول ہی الگ ہے بھائی دنیا الگ ہے رونہ کا الگ ہے بلکل دلی یونیورسٹی میں دو بڑے ٹاپ کے بریلینٹ کالجز ہیں ایک کا نام ہے س آر سی سی شریرام کالیج آف کامرس اور تھوڑی سی دوری پہ لگ بھگت تین سے چار کلیومیٹر نہیں تین چار تو زیادہ بول دیا ہے شاید ڈیڑھ سے دو کلیومیٹر کی دوری پہ دوسرا کالیج آتا ہے ہانس رچ کالیج آج کی ڈیٹ میں میرے نظروں میں آج کی ڈیٹ میں میرے نظروں میں ہانس رچ کالیج is better than SRCC کالیج آپ کی اپینینز الگ الگ ہو سکتی ہے I respect your opinion and you should respect my opinion اب کہانی کو میں آگے بڑھاتا ہوں SRCC کالیج میں ایک پروفیسر کام کرتا ہے ایک پروفیسر کام کرتا ہے چلو نام رکھ دیتے ہیں ان کا مسٹر ایکس لیکن اس پروفیسر کا بیٹا پڑتا ہے ہانس رچ کالیج میں بیٹا پڑتا ہے ہانس رچ کالیج میں ایکس کا بیٹا ہے اب ذرا دیکھو مصیبت کتنی بڑے گی ایکس کے لیے ماں لیجے میں ایکس کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں سر میرے کو یہ بتاؤ کہ دلی کا سب سے اچھا کالیج کونسا ہے سب سے برلین بڑیہ کالیج کونسا ہے تو ایکس کیا بولے گا اگر پروفیسر ایکس نے بولا بھائی ایسر سیسی کالیج اچھا ہے تو میں بولوں گا ساپ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو ہانس رچ کالیج کیوں کروایا آپ نے اپنے بیٹے کو ہانس رچ کالیج کیوں کروایا ایسر سیسی کالیج میں ایڈمیشن کروایتے ہیں اچھا اب یہ پروفیسر کہتا ہے نہیں جی سب سے اچھا کالیج جو ہے وہ ہانس رچ کالیج ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسر سیسی کالیج کا منیجمنٹ اس پروفیسر ایکس کو بخش دے گا چھوڑ دے گا جان کھانے گا اس کی تو دارٹ میلز ایکس دونوں طریقے سے فسا کیا بھولو میں اب ہوتا ایسا ہے کہ ایسر سیسی کالیج کا جو منیجمنٹ ہے یہ منیجمنٹ آف ایسر سیسی کالیج یہ اپنے اس پروفیسر کو کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب تمہاری وجہ سے ہماری ریپورٹیشن سٹیک پہ ہے اب جلدی سے اپنے بچے کا داخلہ جو ہانس رچ کالیج میں ہوا وہ کینسل کروا اور اپنے بچے کا ایڈمیشن ایسر سیسی میں کروا اپنی اجت بچاؤ ہماری اجت بچاؤ تو آبیسی بات ہے مسٹر ایکس پروفیسر ایکس ایسا ہی کرے گا اپنے بچے کا داخلہ ہانس رچ سے ویڈراؤ کرے گا اور داخلہ ایسر سیسی کالیج میں کروا ایسی ہوگا اور وہ بھی ایسر سیسی کالیج کے اندر اس کو فری آف کاسٹ ایڈوکیشن بنے گا فری آف کاسٹ اب اگر آپ تھوڑی براڈنس سے بات کو تو آپ کو بہت جلدے سمر آئے گا ایکس نے اپنے بیٹے کا داخلہ ہانس رچ سے کینسر کروا کے ایسر سیسی کالیج میں کروا دیا بتانا ایکس کے پونٹ ایوی سے پیسے کی بچت ہوئی آنسر ایس پیسے کی بچت ہوئی کون سے پیسے کی بچت ہوئی اس پیسے کی بچت ہوئی جو وہ ہانس رچ کالیج میں پی کرتا اگر بچہ وہاں پر پڑتا تو جو فیس اس کو یہاں پہ ہانس رچ میں دینی پڑتی اگر بچہ ہانس رچ میں پڑتا تو جو فیس وہاں دینی پڑتی اس فیس کی بچت ہوگئی اور سرکار نے کہا ہاں یہ جو پیسہ تو نے بچا لیا یہ جو پیسہ ایکس تو نے بچا لیا یہ پیسہ تیرے لئے مان دیں گے پرکنسٹ ویلیو اور یہی قانون میں لکھا ہے کہ پرکنسٹ ویلیو بی دا فیس چارج میں دا سمیلر سکول اور کالیج دا سمیلر ایریا پرکنسٹ ویلیو is not the fees of the same کالیج اور same سکول پرکنسٹ ویلیو is the fees چارج میں دا سمیلر سکول اور کالیج دا سمیلر ایریا کیونکہ اگر بچہ سیم سکول میں نہ پڑھ کے کسی دوسری جگہ جاتا تو پیسہ دنا پڑھتا بچہ وہاں نہیں گیا تو اس کا مطلب وہاں کی فیس کی بچت ہوگئی اس ورے سے پرکنسٹ ویلیو ایسے ہے اب بریلینٹ بریلینٹ کنسپٹ بریلینٹی ایکسپلینڈ you must thank me for this thing and آئیے اس کو میں یہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں ایڈیوکیشن فیسلیٹی ایڈیوکیشن فیسلیٹی اگر ایڈیوکیشن کی اوپر پیسہ خرچ ایمپلوئی کیلئے کیا گیا تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگا اگر ایمپلوئی کے لئے ہی پیسہ خرچ کیا گیا تو not to be taxed لیکن اگر ایمپلوئی کے کسی فیمی میمبر کے لئے ٹیکسیبل کیا گیا تو پھر وہ فلی ٹیکسیبل ہو جائے گا کوئی ایگسیمشن نہیں دے رہا گا وہاں پہ اگر ایمپلوئی کے بچوں کے لئے یہاں پہ دیکھئے گا دھیان سے اگر ایمپلوئی کے بچوں کے لئے پیسہ خرچ کیا گیا تو ایگسیمشن ملے گا ایک ہزار پر پرمندھ کا اور پرکنسیری ویلیو کیا ہوگی پرکنسیری ویلیو بی دا ایجوکیو فی سارچ بائی دا فی سارچ بائی دا ریزنیبل کاؤس او ایجوکیشن دا سبلر انسیٹیوشن اور اور نیر دا لکالیٹی اس ٹیکسیبل سیم سکول اور کالیج کے اندر جو فی سارچ کی جاتی ہے اتنا پیسہ ٹیکسیبل اتنا پیسہ پرکنسیری ویلیو لیکن اس پرکنسیری ویلیو میں سے ہزار پے تک کا ایجوکیشن ہے اور باقی کا پیسہ ٹیکسیبل ہے یہاں پہ ایک سمسے آتی ہے ہمارے سی انسیٹوٹ نے ایسا نہیں کیا ہوا ہمارا سی انسیٹوٹ کہتا ہے کہ صاحب مان لیجئے اگر پندرہ سو روپے کی فیس ہے تو وہ ہزار پے سے زیادہ ہے تو پورا پندرہ سو روپے ٹیکسیبل کریں گے میری اپینین آلگ ہے میری اپینین یہ ہے کہ اگر پندرہ سو روپے کی فیس ہے تو اس پندرہ سو روپے سے ہزار پے ایکزم کر کے پانچ سو روپے کوئی ٹیکسیبل کریں یہ میری اپینین ہے حالانکہ سی انسیٹوٹ اس میں اپینین سے اگری نہیں کرتا اور بہت سارے ٹیچرز کو میں نے سٹیڈی کیا وہ کیا پڑھاتے ہیں کلاس کے اندر تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی پورا ٹیکسیبل کرتا ہے پندرہ سو کوئی ہزار پے چھوڑ کے باقی کے پانچ سو ٹیکسیبل کرتا ہے تو الگ لگ ٹیچرز کی الگ لگ اپینینز آئیں اگر ہمیں سی انسیٹوٹ کے ساتھ چلنا ہے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اگر پندرہ سو روپے کیا ویلیو ہے تو پورا پندرہ سو ٹیکسیبل کر دینا ایکزم کے لئے ریل آئیف میں چیلنجز آ سکتے ہیں آپ کو لیکن ایکزم میں پورا پندرہ سو ٹیکسیبل کر دینا کیونکہ سی انسیٹوٹ کی یہی اپینین ہے اور ایسی اپینین گفٹ میں بھی آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک بات کا ذہن رکھے گا اگر بچوں کو سکولرشپ مل رہی ہے تو سکولرشپ کا پیسہ ہمیشہ اگزمٹ رہے گا کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں ہوگا اس کے علاوہ ٹرانسپرٹ فیسیلیٹی کے بارے میں بات کریں گے ٹرانسپرٹ فیسیلیٹی کا کنسپ بڑا آسان کہ اگر کوئی ایمپلوئی ہے جو کی اس کو ہم نے میٹرو کا پاس بنوا دیا ہم نے ڈی ٹی سی بس کا اس کو پاس بنوا دیا تو ایسی سیٹویشن میں ہم لوگ کیا کریں ایسی سیٹویشن میں ایسی سیٹویشن میں اگر ایمپلوئی کو وہ فیسیلیٹی دی گئی ہے تو وہ فیسیلیٹی ٹیکسیبل ہوگی صرف پیسیلیٹی کے لیے کتنا ٹیکسیبل ہوگا جتنا ہم لوگ جن پبڑی کو آفر کرتے ہیں اتنا پیسہ ٹیکسیبل ہوگا اور اس میں سے جو پیسہ ایمپلوئی نے ریکاور کر دیا وہ لیس کر دینا لیکن جو سب سے زوری بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر فیسیلیٹی اگر ریلوئے کے ایمپلوئیز کو یا ایرلینس کے ایمپلوئیز کو مل رہا ہے تو وہ ہنڈر پرسن ایگزیمٹ ہے وہ کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں ہوگا اگر کوئی ایمپلوئی کی ایمپلوئی ایمپلوئی نے پیسہ 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 رہا ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوگا اور ایمپلائی کو ایٹ ٹی سی کا ریڈکشن بھی ملے گا لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کا دہان رکھے گا اگر ایمپلائیر ہیلتھ انشورنس کا پریمیم پے کر رہا ہے اگر ایمپلائیر ہیلتھ انشورنس کا پریمیم پے کر رہا ہے یا ایکسیڈنٹ پولیسی ایکسیڈنٹ پولیسی کا پریمیم پے کر رہا ہے یا پورسنل ایکسیڈنٹ پولیسی کا پریمیم پے کر رہا ہے یہ الگ الگ نام ہے تو پھر یہ taxable ہے employee کے لیے اس میں کوئی exemption employee کی طرف employee کو نہیں دی جائے گی this will be fully taxable ESOP کا ایک جبردست concept ہمارے پاس آتا ہے اور یہ concept ہم لوگ آگے carry forward کرتے ہیں capital gains پہ بھی اس کو لے کے جاتے ہیں ESOP کیا کہتا ہے ESOB میں کہتا ہے کہ یہ چک کر لینا کہ employer اپنے employee کو جو shares offer کر رہا ہے وہ listed ہے یا non listed ہے اگر تو وہ shares non listed ہیں پھر تو کوئی attention نہیں پھر تو merchant banker جو اس کی value determine کرے گا وہ value بن جائے گا اب بات آتی ہے من میں مرچنٹ banker کون ہوتا ہے بڑا آسان ہے آپ کو یہ بات اچھا سے پتا ہے کہ اگر کسی company کو shares stock market پر list کرنے ہیں تو سیکڑوں تار کی فارمالیٹیز ہیں جنہوں پورا کرنا پڑے گا تو جو ویکتی یہ فارمالیٹیز پورا کرتا ہے اس ویکتی کو انہوں نے بولتا ہے کہ وہ merchant banker ہے اور merchant banker export ہوتے ہیں جو کی values وغیرہ بھی کرتے ہیں تو merchant banker valuation کر دے اگر shares listed نہیں ہے تو لیکن اگر shares listed ہے تو اگر shares listed ہے تو سرکار نے کہا ہم یہ check کریں گے کہ جس دن employee نے ESOP shares لینے کا offer accept کیا acceptance of offer جس دن پہ ہوگا اس دن stock market کی اوپر shares کا کیا average price چل رہا تھا average کا مطلب opening اور closing دونوں کا add کر کے average کر دنا کونسی تاریخ کا average کرنا ہے the date of acceptance کا آپ نے average کرنا ہے اور that will become the perquisite value اگر employer نے اپنے employee سے کوئی charge کیا وہ less کر دے باقی کا پیسہ taxable ہو جائے گا تو یہ concept ہمارے پاس ہے اور لکھا بھی یہ ہوا ہے پرکوزی ویلو کتنا ہوگا پرکوزی ویلو کتنا ہوگا لکھا وہ ہے پرکوزی ویلو shall be the average of opening price and the closing price as on the date of exercising the option that is acceptance of the offer less any amount which is recovered by the employee ساتھ ساتھ میں بیٹا super international fund ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا ڈیڑھ لاکھ رپی تک کا exemption ہے وہ super international fund میں ڈیڑھ لاکھ کا exemption کے لیے section ہے section 17 subsection to class 7 one of the most important is french benefits جہاں پہ آپ کو شاید پتا ہو کی french word کا مطب ہوتا ہے چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے کا مطب which has low value موٹے ہم لوگ کہتے ہیں میرے کو چھوٹے موٹے ڈاؤٹس ہیں چھوٹے موٹے ڈاؤٹس ہیں بہت زیادہ بڑے ڈاؤٹس نہیں چھوٹے موٹے ڈاؤٹس ہیں چھوٹے موٹے چیز کو بولتے ہیں french تو next time اگر آپ نے کسی کو کہا میرے چھوٹے موٹے ڈاؤٹس کنسیشنل لون اس کیسے میں آپ نے کیا کرنا ہے دو چار بات آپ کو دھیان رکھنی ہے پہلی چیز جو سب سے پہلے دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگر ایگریگیٹ لون کا پرنسیپل پیسہ بیس زار پیسے کم بیس زار کے برابر ہے تو ٹیکسیبل کیلئے تو آپ نے ٹیکسیبل نہیں کرنا اگر اگر لو میڈیگل پرپوسیس کیلئے نہیں ہے اور بیس آر سے زیادہ ہے تو ٹیکسیبل کریں گے کتنا ٹیکسیبل کریں گے آپ کو یہ چک کرنا ہوگا کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا پہلی اپرل آف پریویز سر کو کیا انٹرس چارج کرتا ہے جتنا انٹرس یہ چارج کر رہا ہے وہ انٹرس کا پیسہ بن جائے گا پرکوسیٹ ویلیو اس میں سے جتنا انٹرس اپنیویر چارج کر رہا ہے بینفیٹ کلکولیٹ کرنے کے لئے باقی جو بینفیٹ آیا بینس آیا وہ ٹیکسیبل کریں گے ہمیں اپنیویر کے لئے ایک اگر پرنس ویلیویر ریپی ہو رہا ہے تو منتلی آف سٹینڈنگ بیسیس پر جو بے انٹرس آپ نے وہ کلکولیٹ کرنا ہے یہ ساری بات میں نے یہاں پہ لکھے بھی دیئی آپ کو یہاں پہ دیکھیں گا لکھا سب سے پہلی چیز یہی کی جو میکسیمم آف سٹینڈنگ بیلنس ہے آپ سب سے پہلے تو وہ دیکھ لی جگہ اس کے بعد آپ اسے ملٹپلا کر دینا اس بی لینڈنگ ریٹ اور یہی چیز میں لکھ پہلی اپنی ساتھ ساتھ میں اگر امپلوئی کچھ پیسہ پے کر رہا ہے تو وہ آپ لنس کر دینا اور باقی پیسہ ہوگا وہ ٹیکس ہوگا اور اسے اچھا سے کر جانا پرارٹیکل کوشن یہاں سے آتے ہیں اگر امپلوئی گھومنے پھرنے کے لئے گیا ہوا ہے اور امپلوئر کی طرح سے گیس کی فنسلیٹی دی گئی ہے اور ایسے رہنے کی فنسلیٹی دی گئی ہے اور وہ فنسلیٹی اس کا بھی بڑا سپس طریقہ گورنمنٹ نے اس کا طریقہ دیا گورنمنٹ کہتے بھئی ایسا ہے جہاں پہ وہ گیس ہاؤس ہے اس گیس ہاؤس کے آس پاس کوئی کوئی ہوتل تو ہوگا جو رینٹ ہوتل والے چارج کرتے ہیں وہ رینٹ ہم لوگ پرکوز والی مار لیں بس شرط ہے ہوتل کے اندر اور اس گیس ہوتل 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 اگر ایسا کوئی ہوتل ہے جو کی فیس لیٹ کر رہا ہے بلکل ویسی جیسے ہوتل کے اندر آویلیبل ہیں گیس ہوتل آویلیبل ہیں تو پھر اس ہوتل کا رینٹ جو ہوگا اور وہ پرکوز لیں لیں گے فور the calculation of the پرکوز ویلیو اور اگر ایمپلوئیز نے کچھ پیسہ چارز کیا ہے ایمپلوئیر نے کچھ پیسے چارز کیا تو یہ ہمارا پاس سیمپل سا کنسپٹ ہے اور یہ ساری بات ہم یہاں پر لکھی بھی ہیں when facilities available uniformly to all employees برکوز ویلیو بی the actual expenditure of ڈیم بدہ employer منس amount which is recovered from the employee and uniformly اگر ایمپلیبل نہیں ہے تو اگر ایجنسیز جو آفر کر رہی ہیں اس میں سا آپ لنس کر دینا تو سی بات برکوز ویلیو میں سے آپ نے اترا پیسہ لیس کر نا لنچ میل and ریفرشمنٹ this is ویری ویری ایمپورٹنٹ اور تھوڑا سا اگین یہ ہمار لیے ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑا جبدست کنسپٹ ہے میل جو ہیں اس میل کے کیس میں جتنا بھی خرچہ ایمپلور نے کیا وہ پر کو سے ویلیو ہے جس میں پچاس پر میل ایمپورٹنٹ کر دینا ہے اور اگر کچھ پیسہ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ سے دیا وہ بھی لیس کر دینا لیکن جو سناکس ہمیشہ فولی ایمپورٹنٹ رہیں گے کبھی بھی ٹیکسیبل نہیں ہوں گے اور یہاں پہ یاد رکھے گا ٹی کے اندر آپ ایلکولک ڈرنکس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اگر ایلکولک ڈرنکس دیئے گئے ہیں تو ایلکولک ڈرنکس ہر ٹیکسیبل لیکن نون ایلکولک ڈرنکس ہیں ٹی چائے کافی سوپ جو سز کوکٹیلز نوٹ کوکٹیلز موکٹیلز تو وہ سب کچھ اگزم رہے گا کوکٹیلز ہے تو وہ ٹیکسیبل ہو جائے گا اس کے اندر رلی کر ہوتا ہے گفٹ ووچر کے بارے میں ہم لگ بات کریں گفٹ اگر کیش میں ہے تو وہ ٹیکسیبل ہے لیکن اگر وہ گفٹ کائن میں ہے تو پانچ ہزار پے کا ایکزمشن ہے لیکن سی انسیٹوٹ کہتا ہے کہ صاحب اگر پانچ ہزار پے چھوڑ کے سات ہزار پے ٹیکسیبل کرنا ہے اگزام میں کیا کر کیا ہیں بھائی اگزام میں پاس ہونے اس وقت سے ہی سیم پوزیشن کلپ کے لیے ہے اگر کلپ کو آفیس کے کام کے لیے یوز کیا تو فلی اگزمٹ پارسنل کام کے لیے یوز کیا تو فلی ٹیکسیبل پارٹلی آفیشل پارٹلی پارٹلی پارسنل ہے تو بھی ٹیکسیبل لیکن یہاں پہ یاد رکھے گا اگر کوئی اگر ایمپلور کا کوئی ایسٹ ہے اور ایمپلور اس کو یوز کر رہا ہے یہاں پہ لکھ دینا ایکسیپ کار اینڈ ٹو ویلر بھائی ایکسیپ کار اینڈ ٹو ویلر کیوں کیونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو کار اور ٹو ویلر کو چھوڑ کے باقی سارے ایسٹ کے بارے ہم پہ بات کر رہے ہیں تو جو بھی ایسٹ کی ویلو ہے اس ایسٹ کی کاسٹ کا دس پرسنٹ ویل بی دا پرکوز ویلو اس میں ایک بات کا آپ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر ایمپلور کچھ پیسہ چارج کر رہا ہے تو آپ لس کر دیں گے اور ایک اور بات کا جہن رکھی گا کمپیوٹر سے لپتاو سگر دیئے گئے ہیں تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہوں گے باقی سب کچھ آپ نے ٹیکسیبل کرنا ہے اگر سیل آف مووبل ایسٹ کے بارے بات کریں تو سیل آف مووبل ایسٹ میں بڑی آسان آپ نے بک ویلو کلکولیٹ کرنی ہے اس میں سیل پریس لس کر دی جی گا سیل پریس آپ کو ہمیشہ کوش میں گیون ہوگا لیکن آپ کو بک ویلو کلکولیٹ کرنا ہوگا بک ویلو کلکولیٹ کیسے ہوگا جو ایکچول کاؤس ہے اس ایکچول کاؤس میں سے آپ دیپ پریسیشن کر دینا دیپ پریسیشن کتنا لس کرنا ہے اگر کمپوٹرز ان الیکٹرونک آیٹم سہ تو پچاس پسند ویلو پچاس پسند اس ورہ سے کیونکہ تیکھنال چینجز بہت ریپیڈ ہوتے ہیں اگر کار کا کیس ہے تو کمپوٹرز کے الاؤو کوئی اور ایسٹ ہے تو پھر 20% SLM کے حساب ساپ نے لس کرنا ہے یہ ڈیپ پریسیشن آپ کلکیلیٹ کریں گے اگر فریکشن کے لئے نہیں کریں گے میڈیکل فیسیلٹیز ایک بڑا ایمپورٹن کنسیپٹ اس بار کے لئے اور ایمپورٹن ہو جاتا ہے کیونکہ جو پچھلے سال تک پندرہ ہزار میڈیکل فیسیلٹیز میں کوئی خاص ایمپورٹن نہیں ہے اس کو ایک بار اپنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ میڈیکل فیسیلٹی اینڈیا 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 میں ایک بار آپ بتا جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک ٹیکنکل کنسپٹ آ جاتا ہے اگر میڈیکل فیسیلٹی انڈیا سے خرچہ ہے تو ٹراؤلی کا خرچہ وہاں پہ ہمار پاس ایگزیمشن یا ٹیکسیبیلٹی ہوگا یہاں پہ ایک بڑی پریشانی والی بات ہے تو یہاں پہ ایک بڑا سیمپل سا جواب بھی ہے جب آپ انڈیا سے باہر جا رہے ہیں مال لیتے ہے تو اس سے جو آپ کرنسی اور جہاں پہ کرنسی ہے وہاں پہ ریزر بک آف انڈیا اپنی ٹانگ آ جیتا رہا ہے آپ فورن کرنسی اپنے پاس رکھ نہیں سکتے آپ فورن کرنسی کو اپنے حزاب سے یوس نہیں کر سکتے اس فرنی سے رول آ جاتا ہے جب ٹراؤلنی کا خرچہ ہے آنے جانے کا خرچہ ہے ٹکٹ بک کر بانے کا خرچہ ہے تو بتائیے کیا ٹکٹ بک کر بانے کے لئے آپ کو فورن کرنسی کی ضرور ہوتی ہے آنسر is نو ٹکٹ تو آپ انڈین کرنسی میں بھی پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ ٹکٹ میں فورن کرنسی نہیں ہے اس وضے ریمبرسمنٹ یاد رکھی گا this is not an allowance میرے بیٹا اگر یہ allowance ہے تو فولی ٹیکسی بل ہے کیونکہ یہ فیسیلٹی ہے اس وضے سے فولی ایگزیم رکھا ہوا ہے سیم کیس نیوز پیپر میکزین فیسیلٹی اور ریمبرسمنٹ کیونکہ یہ allowance نہیں ہے اس وضے سے ہم نے اس فولی اگزیم رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی فیسیلٹی جو اب بھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا لیکن آپ کے من میں کچھ آ رہا ہو تو وہ سب کچھ فولی ٹیکسی فولی ٹیکسیبل not to be exempt جو کچھ ابھی تک کور نہیں ہوا وہ سب کچھ ٹیکسی بل ہے کچھ اور چھوٹے چھوٹے کنسپس ہیں جیسے کی advance salary advance against salary یاد رکھے گا advance salary کا مطلب ہے وہ salary جو آپ کو due ہونے سے پہلے مل گئی لیکن advance against salary کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے employer سے loan لے لیا ہے جب آپ اپنے employer سے loan لے رہے ہیں اپنی salary کو گر بھی رکھے that is what we call as advance against salary advance salary taxable اس سمیں ہوگا جس سمیں آپ کو پیسہ ملے گا لیکن advance against salary کیونکہ loan ہے آپ کے income نہیں ہے اس انہیں سے وہ taxable نہیں ہوگا area of salary جب آپ پچھلے سالوں کا پیسہ اس سال ملتا ہے اور وہ increase amount back date سے increase ہو کے ملتا ہے تو that is what we call area of salary to be taxed in the year when it is received accrual of salary salary ہمیشہ accru وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے services perform کری ہے اگر آپ نے services india میں perform کری تو salary has an source in india it accrues in india اگر آپ services india سے بہت perform کری ہے تو it has source out in india only exception cases one جہاں پہ india ka citizen ہے اور government کے لئے کام کر رہا ہے there the salary will be having deep to have a source in india for going of salary and surrender of salary یاد رکھے کہ foregoing کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے پیسہ دان میں دے رہے ہیں اس کو ہمیں بولتے ہیں forego کرنا لیکن surrender کرنے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ government کا قانون ہے گورنمنٹ کے قانون کا نام ہے voluntary surrender of salaries exemption from taxation act 1961 اگر آپ اس قانون کے اندر اپنی salary گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کا real life example ہمارے پاس ہے جب 2004 if I'm not mistaken یا 2005 میں سنامی کی پرولم آئی تھی تو سنامی میں بہت جبدس بربادی ہوئی ہمارے eastern coast میں بہت بربادی ہوئی اڈیسا آندھرا تمیل آڈو میں بہت بربادی ہوئی تو وہاں پہ لوگوں کی rehabilitation کے لیے infrastructure دوبارہ بنانے کے لیے ہمارے سرکار نے request کیا تھا کہ آپ اپنی ایک ایک دن کی salary کو surrender کر دیجے گورنمنٹ کی request پاس ہی کٹھا ہوا تھا وہ پیسہ سرکار نے جو tsunami disaster کے جو پیڑی لوگ تھے ان کے لئے یوز کیا تھا تو وہ جو پیسہ گورنمنٹ کے کہنے پر surrender کیا جائے اور اس act کے اکورڈنگ کیا جائے that is what we call surrender of the salary and it is not to be taxed یہ کبھی بھی taxable نہیں ہوتا جائے وہ government employee ہو government sector employee ہو surrender کرے گا تو کبھی بھی taxable نہیں ہوگا میرے بیٹا ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے benefit کے میں نے کیا کیا میں نے آپ کو یہاں پہ salary کی definition دے دی ہے الگ sections میں salary کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا اور ساتھ ساتھ میں الگ sections میں government employee کا کیا کیا مطلب ہے وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ دے دیا ہے یہاں تک ہم لوگ اپنا salary تک کا chapter ہم لوگ complete کر چکے ہیں next chapter ہمارا house property کا ہے جو ہم لوگ start کریں گے ابھی ہم salary تک complete کر چکے ہیں آج ہم لوگ نے اپنا سارا سارا revision complete کرنا ہے in this marathon class i hope you are enjoying this class اور اپنے friends کے ساتھ share ضرور 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 کیجئے گا salary کے بعد house property start کر رہے ہے house property کا chapter start کرتے ہے اور house property کا chapter بہت بڑا chapter نہیں ہے چھوٹا سا chapter ہے important بھی رہتا ہے exam کے اندر اس کے questions آنے کی probability کافی زیادہ بنی رہتی ہے let us start with the chapter of income from house property اس کے نام سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں نام میں پہلا word لکھا ہے income جب ہم لوگ income کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ income کا مطلب ہے rent جب ہم لوگ یہاں پہ word لکھتے ہے house تو house سے ہمارا مطلب ہے کسی بھی پرکار کی کوئی building یہ building ریسی بیلڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ورڈ ہے property property word یہاں پہ ریفر کرتا ہے ownership کو property word signify کرتا ہے اور یہاں سے نام سے بہت ساری بات سمجھ آتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی building ہے it can be a commercial building اس building کی ownership اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں سے آنے والی rental income اس chapter میں cover up کریں گے جس کا نام رہے گا income from house property ہمارے serial order میں chapter number 6 ہے income from house property کا اس کو start کرتے ہیں ہمارے پاس charging section ہے section number 22 جو conditions بتاتا ہے کون سی condition پوری ہو جانے پہ income house property کے chapter میں cover up کریں گے ایک بار ہم جلدی سے section 22 کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک animated ویڈیو کلپ دیکھیں گے جس یہ section ہمیں اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا جہاں سے پڑھتے ہیں کیا دکھا ہے income is taxable under the house property if all other falling conditions are satisfied یہ ساری condition satisfy کر دو income taxable ہو جائے گا پہلی condition کونسی ہے there must be building تو زمین کی income بھی آپ کی house property کے chapter میں taxable ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہے لیکن اس کے ساتھ میں کوئی building نہیں ہے تو پھر زمین کی income آپ کے لئے in the chapter of income from other sources سار ساتھ میں جو rent receive کر رہا ہے وہ building کا owner ہو that means sse must جو sse ہے وہ sse اپنے building کو اپنے business کے لئے استعمال نہیں کرے گا اگر sse building کو اپنے business یا profession کے لئے استعمال کرتا ہے تو پھر rental income will be taxable under the chapter of business and profession not in the chapter of income from house property میرے بیٹا میں نے section 22 سے related ایک چھوٹا سا animated video clip بنا ہو ہے and here is the animated video clip for you people students ہم لوگ یہاں پر discuss کر رہے ہیں concept house property کا house property کا charging section section number 22 section number 22 ہمیں بتاتا ہے کہ اگر 3 condition satisfy ہو جائیں تو income کو taxable کریں as income of house property یہ تین conditions پہ پہلی condition ہے کہ there must be a building or a land which is attached to the building اگر کوئی building ہے اور یا اگر اس building کے ساتھ میں کوئی joint attached land ہے تو building سے آنے والی rental income land سے آنے والی rental income untaxable کریں گے in the chapter of house property لیکن اگر ہمار پاس صرف ایک open piece of land ہے جس کے اوپر کوئی building نہیں بنی ہوئی تو پھر اس land سے آنے والی rental income کو taxable کیا رہے گا as the income of other sources el چلتے ہیں اور اپنے اس topic کو آگے بڑھاتے ہیں جب ہم بات کر رہے house property میں کون سی پرکار کی building cover up ہوگی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ سبھی پرکار کی building cover کریں گے چاہے ریسیدنشی building ہو یا پھر آپ کی کمیشی building building کا مطلب ہے building کی کوئی پری بھاشا کانون کے در گیون نہیں ہے لیکن ایک سمپل بھاشا میں کوئی بھی structure دیواری چار دیواری کا structure ہو جس کے اندر دروازہ دروازے کھڑکی کھڑکیا لگی ہو چھت ہو یا چھت نہ ہو اسے فرق نہیں پڑے گا آپ سوچھیں گے یہ کسی بات چھت نہ ہو چھت تو ہوتی ہوتی ہے نہیں ہمارے دیش میں ہزار ہزار کرکٹ stadium ہیں فوٹبول stadium ہیں فوٹبول stadium کی building تو ہے لیکن چھت نہیں ہے تو چھت ہونا ضروری نہیں ہے یہ بات بلکو ٹھیک ہے جو ریسیلیشن بیلڈنگ ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیشہ چھت ہوتی ہے ریسیلیشی بیلڈنگ بینہ چھت کے نہیں ہوتی ہے ساتھ ساتھ من دھیان رکھے گا آپ نے یہاں پہ discussion کرنا ہے land which is attached to the building اس سے related ایک چھوٹا سا میں آپ کو ڈائیگرم بنا دیتا ہوں تا کہ آپ اور اچھے دونوں rent taxable ہوں گے in the chapter of house property اگر آپ کے پاس ایک normal building ہے تو اس building سے آنے والا rent یہ بھی taxable کریں گے in the chapter of income from house property لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہے جس کے اوپر کوئی building نہیں بنی ہوئی تو اس زمین سے آنے والا rent آپ کے لئے taxable ہوگا as income of other sources آپ کے پاس زمین ہے جس کے اوپر آپ نے کھیتی باڑی کری ہے تو کھیتی باڑی والی زمین یہ بن جاتی ہے آپ کی agriculture land اور اگر آپ نے اس کو rent پہ دے دیا تو آپ کی income بن جائے گی agriculture income جو taxable نہیں ہے جس بیلڈنگ کے ساتھ میں زمین ہے تو زمین سے آنے والی income آپ کے لئے house property میں آگا لیکن اگر زمین کے ساتھ میں کوئی building نہیں ہے تو پھر آپ کی income taxable ہوگی as the income of other sources اور یہی بات ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھی ہے ایک اور پونٹ دیا ہوا کو وائی نے لیٹ آٹ کر دیا زی کو تو ایکس نے لیٹ آٹ کیا وائی کو وائی نے اسے لیٹ آٹ کر دیا زی کو جب وائی کرائیدار ہے اور یہ فضر لیٹ آٹ کر رہا ہے تو اسے ہم رو بولتے ہیں سب لیٹنگ سب لیٹنگ سب سب لیٹنگ تیکسیبل ہوگی ہاؤس پروپٹی میں لیکن سب لیٹنگ کی کیس پہ انکم ٹیکسیبل ہوگی ایز انکم آف ادھر سورسز یہ بہت بہت آسان ہے میں اپنی کلاس کے اندر پہ بلکل اسی پرکار سے آپ لوگوں کو اس کے اگزابل دیئے تھے سب لیٹنگ کا کنسٹ میں رائیالہ کورپریشن کا ایک کیس ہے رائیالہ کورپریشن کا ایک کیس ہے پراور لیمٹیڈ کا کمپنی تھی جس کا کیس ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے ابھی دو سال پہلے کا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر آپ کا بسنس پروپیٹی کو لیٹ آٹ کر دینے تو رینٹل بسنس Of The SSE To Own And Let Out The Property On Rent Than آٹ بی bew ٹاج اسے قٹ کر اگر بس گą کا سپریم کوٹ کا ہمارے پاس کیس بھی ہے اس کے بعد انہوں نے ہمارے سرکار نے بھی دو سار پہلے نیا سیکشن انٹریڈوچ کیا تھا دارپو سیکشن کوٹی تھری سب سیکشن فائف اور یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر کوئی بیلڈر ہے اور بیلڈر نے اپنی بیلڈنگ بنا دی ہے لیکن وہ بیلڈنگ اس کی ابھی بکی نہیں ہے وہ بیلڈنگ اس نے اپنی انونٹری کے طور پر ہولڈ کیا ہوا ہے تو جس سال کمپلیشن سیلٹیفیکیٹ ایشو ہوگا اس سال کے بعد اس سال کے بعد ایک سال تک ہم لوگ اس پروپیٹی کا اینویل ویلیو کلکولیٹ نہیں کریں گے لیکن ایک سال کے اس کے بعد اینویل ویلیو کلکولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا and this is what we have written here when the property is held as stock in trade inventory کے طور پر اپنے پروپیٹی کو ہولڈ کیا ہوا ہے and the house property is not let out یہ دھیان رکھے گا property کو اپنے let out نہیں کرنا ہے inventory ہے لیکن آپ نے اسے let out نہیں کیا ہوا it's not let out during the whole or any part of the previous year then annual value of such property shall be taken to be zero ایک ایسی property جس کو آپ نے بنایا بیچنی کے لیے لیکن وہ property بکی نہیں ہے ابھی آپ کے پاس وہ property inventory کے طور پر رکھی ہوئی ہے تو اس property کی income کو ماننے گے zero لیکن کب تک zero کب تک یاد رکھی گا میں نے ابھی سمتھا ہے میں repeat کر رہا ہوں جس سال property کا completion certificate issue ہوا اس سال اور اس کے بعد ایک سال اور تو اس پرکار سے اس کا annual value ہوگا zero لیکن ایک سال کے بعد والا جو time period ہوگا اس میں annual value normal طریقے سے ہم رہا calculate کریں گے یہی بات لکھی ہے this will apply for the period up to one year from the end of the financial year and with certificate of completion of construction the property is obtained from the competent authority تو ایک سال تک sorry ایک سال تک income zero اور اس کے بعد پھر ہم لوگ income کی calculation کرنا سال کر دیں گے ساتھ ساتھ میں میرے بتا یاد رکھیں گا اگر property کی ownership disputed ہے disputed ownership میں آپ کو بتا دیتا ہوں disputed ownership میں اگر property let out کیا ہوا ہے rented ہے تو rent کا پیسہ court میں جمع ہوتا ہے rent کا پیسہ کسی بھی disputed owner کو نہیں ملتا ایسا تب تک ہوتا رہے گا جب تک property کا property سے related ownership decided نہیں ہو جاتی and once the ownership is decided by the court تو اس case میں property کی income ہم اس وقتی کو دے دیں گے جس کو court نے owner کہا ہے اور income بھی اس وقتی کے لئے taxable ہو جائے گی but till the time court decides that who is the owner income is not to be taxed for any other disputed owners ساتھ ساتھ میں یہاں پہ پوچھا ہے یہاں پہ کوششن مارک لگایا ہے میں نے can there be a loss under the head of house property کیا loss ہو سکتا ہے answer is yes loss ہو سکتا ہے اگر آپ نے municipal taxes اپنی gav سے زیادہ pay کیے ہیں تو loss ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے interest کے وجہ سے یا ٹویٹی فور اے کے خرچوں کے وجہ سے you can have a loss اگر loss ہے تو اس loss کو آپ set off کریں گے اور اگر وہ set off نہیں ہو پا رہا تو آپ اسے carry forward کریں گے to the maximum of eight years set off and carry forward of losses ہم لوگ اور لگ بک دو گھنٹے کے بعد ہم لوگ وہ والا topic بھی کریں گے وہاں پہ جاکے اس کے بارے میں اور detail discussion کیا جائے گا اس topic کو مارک کرنا is very very important topic میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار examiner سے پوچھے گا اگر property کو اگر property کو let out کیا اور وہ property پھر آگے آپ کو rent free accommodation کی طور پر مل جائے تو ہم لوگ کیا کریں یہاں یہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں ایک بار اس کو دھیان سے دیکھے گا مالی جب property کا مالک ہے x یہ جو x ہے یہ ایک company میں as in employee کام کر رہا ہے company کا نام ہے a b c limited جو کی employer ہے اس mr x کا x نے یہ property let out کیا company کو x نے یہ property let out کیا company کو اور company نے یہی مکان اس کو واپس کر دیا as rent free accommodation rf a تو اپنی property company کو let out کیا اور company نے وہی مکان اس کو as rent free accommodation provide کر دیا تو اب یہاں پہ x اپنی property میں رہتا ہے لیکن جارہ سوچے گا کیا x اپنی property میں as an owner رہ رہا ہے یا as an employee of the company رہ رہا ہے answer is کی وہ as an employee of the company رہ رہا ہے اگر x کہے کہ صاحب یہ تو اس کا g a v zero ہو کیونکہ یہ property میری self occupied property ہے تو کیا یہ کہنا اس کا ٹھیک رہے گا answer is big no اس کا g a v zero نہیں ہونا چاہیے یہ property self occupied نہیں ہے یہ let out property ہے ساتھ ساتھ میں دھیان دینا x کے لیے double tax treatment ہوگا ایک تو اس نے property کو let out کیا تو جو بھی rent آئے گا وہ rent house property کے چپٹر میں رہے گا اور دوسرا اس کو ملا ہے rent free accommodation کیونکہ rent free accommodation ملا تو اس کی پرکوز value calculate کریں گے سالری کے چپٹر میں اور سالری کے چپٹر میں اسے taxable بھی ہم لوگ کریں گے تو there will be a double tax treatment for the property which has been given to the employer on rent and then taken back from the employer as rent free accommodation ہمارے اس یہ کے اقزام میں اس سے related ایک بار اقزام میں کوشن پوچھا جا چکا ہے اس ورے سے اسے ہلکے میں مت کرنا میں نے اپنی کتاب کے اندر وہ کوشن cover up کیا ہوا ہے اسے ہلکے میں نہیں کرنا یہ کافی important topic بن جاتا ہے examiner کبھی بھی یہ والا topic دوبارہ آپ کے اقزام میں cover up کر سکتا ہے آئیے بچے میں یہاں سے تھوڑا سو اور آگے چلوں گا ہمارے پر شاپک آ رہا ہے letting out to the business for the smooth running of business and profession اس کے بھی ہمارے پاس بڑے simple simple سے examples آ جاتے ہیں مان لیجے آپ کے پاس ایک building ہے جس کو آپ hospital کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی building کا ایک چھوٹا سا part ground floor پر کسی chemist کو قرائے پر دے دیا آپ نے یہ hospital کا کچھ part chemist کو قرائے پر دیا اس سوچ کے ساتھ کی chemist 24 گھنٹے کھلا رہے گا اور اگر ہم ایک hospital کے اندر کوئی emergency situation میں دوائی چاہیے ہو تو 24 گھنٹے وہ دوائی ہماری available ہوگی that means you have let out the premises or part of the premises so that you can function your business and profession on smooth basis جب بھی اس پرکار کی concepts ہوں گے جہاں پہ آپ اپنی property کا کچھ part کرائے پہ دے رہے ہیں with the intention کی آپ اپنی property کا smoothly organization یا run up کر سکے تو جو بھی rental income آپ کمائیں گے that rental income will be taxable as business income not as income of house property اس بات کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے that it will be taxable not as house property income but it will be taxable as income of business and profession ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو کوئی advance rent مل رہا ہے تو یاد رکھے گا house property کی case میں advance rent is always taxable in the year to which it is related to جس year کا وہ advance rent ہے اس year میں taxable کریں گے نہ کی جس year میں وہ ملا آپ نے اس سال taxable کرنا ہے جس year سے related ہے وہ advance rent اس year میں آپ taxable کریں گے not in the year in which you have received the rent اگر property foreign country میں located ہے if the property is located in foreign country یاد رکھے گا اگر property india سے باہر ہے that means source of income india سے باہر ہے اگر rent کا پیسہ india میں ملا that means income is received in india تو پھر اس case میں rent یا house property income india میں taxable کریں گے روار اینوار اینوار این آر تینوں کے لیے لیکن اگر property india سے باہر ہے rent کا پیسہ ملا بھی india سے باہر ہے it will become the case of foreign income اور india میں taxable کریں گے صرف روار کے لیے انوار اور این آر کے لیے وہ taxable india میں نہیں ہوگا ساتھ ساتھ میں دھیان دینا جو بھی municipal taxes india سے باہر پہ کیے ہیں ان سبھی municipal taxes کا deduction بھی ملے گا deduction allowed کیا گیا ہے اور deduction دینے کے بعد 24 a اور 24 b کا deduction بھی آپ allowed کریں گے and then it will be taxable as the house property house property کا اگلا concept ہے composite rent composite rent میں ہمارے پاس concept آتا ہے کہ building کے ساتھ میں آپ نے facilities بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے building اور facilities دونوں چیزیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں میرے بیٹا یاد رکھنا اگر building of facilities as a package آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو ایسی situation میں بینا facilities کے building آپ کو نہیں ملے گی اور بینا building کے facilities آپ کو نہیں ملیں گی اور وہ دونوں چیزیں ایسا package دی جا رہی ہیں تو پھر rental income will be taxable as income of business and profession ادھاران بڑا سمپل سا ہے hotel 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 کے case میں آپ کو hotel میں کمرہ ملتا ہے کمرے کے ساتھ میں furniture بھی آپ کو ملتا ہے پانی بھی ملتا ہے بجلی بھی ملتی ہے اور hotel کے در جو سکھ سویدائی ہیں جیسے ٹی وی ہے فریج ہے swimming pool ہے spas ہیں آپ کو ان ساری چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں next morning breakfast ملتا ہے وہ بھی آپ use کریں گے تو ایسی case میں آپ کو صرف کمرہ نہیں مل رہا کمرے کے ساتھ میں آپ کو بہت ساری facilities بھی مل رہی ہیں وہ سب کچھ as a package آپ کو مل رہا ہے ایسی situation میں rent will be taxable not as house property income but as an income of business and profession ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں let's say آپ نے ایک auditorium کرائے پہ لیا ہے ایک hall کرائے پہ لیا ہے auditorium میں building کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کرشیاں مل رہی ہیں lighting system مل رہا ہے audio system مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں air condition drinking water facilities parking space available and so on again this is the case جہاں پہ آپ کو building کے ساتھ پہ facilities مل رہی ہیں as a package ایسی situation میں main source of business ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس ہے non defundable deposits جو security کا پیسہ پگڑی کا پیسہ deposit کا پیسہ ہم لوگ اپنے owner کے پاس جمع کرواتے ہیں that is not the income of the owner that is a liability کیونکہ اس نے وہ پیسہ deposits کا واپس کرنا ہے it is not the income not to be taxed لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے owner کو کہتے ہیں کہ سب ایسا ہے کہ میں نے آپ کو تین منہ کا rent advance میں دیا ہوا ہے security دیا ہوا ہے میں اگلے تین منہ تک آپ کو rent pay نہیں کروں گا میرے security کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا اگر ایسی situation آ جائے تو اس case میں rental income will be that security amount جو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے اس کو ہم لوگ rental income مانتے ہوئے taxable بھی کریں گے اس پرکار سے ہمارے پاس ایک topic آ رہا ہے ایک اور چیز جو کہ میرے کو لگتا ہے کہ کوئی خاص important نہیں ہے اگر آپ اسے skip کر دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ discuss کر دیتا ہوں کہ کچھ cases ایسے ہیں جہاں پہ ہم لوگ income کو house property کے چپٹر میں taxable نہیں کریں گے even though house property کے طور پہ استعمال بھی ہو رہا ہے جیسے اگر building کو let out کیا گیا ہے اگر فارم building کو let out کیا گیا ہے جو کی agriculture land کی اوپر بنی ہے یا اس کے آس پاس بنی ہوئی ہے conditions ہیں اگر اس building کو store house یا پھر dwelling house کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو rental income exempt ہوگا taxable نہیں ہوگا اسی پرکار سے property کو اگر آپ business and profession کے لئے استعمال کرتے ہیں تو house property میں taxable نہیں ہے اسی پرکار سے اگر آپ کی کوئی self-occupied property ہے تو وہ taxable نہیں ہے اگر کوئی palace ہے ایکس رولر کا palace کا مطلب ہے محل ایکس رولر کا مطلب ہے پرانے زمانے کے راجہ مراجہ جو آج بھی exist کرتے ہیں ان کی properties کو rental income کو taxable نہیں کریں گے اس کا سب سچ اچھا اگزاپل ہو سکتا ہے اسی پرکار سے local authority کی income exempt house property exempt ہے اگر کوئی standard research association ہے اس کی اگر کوئی house property income ہے تو کوئی exempt رکھا گیا ہے education institutes کی income hospitals کی incomes کو exempt رکھا گیا ہے trade unions کی incomes کو exempt رکھا گیا ہے ساتھ ساتھ میں کوئی charitable یا religious purposes کے لئے building use ہو رہی ہے اس کی income کو exempt رکھا گیا ہے political parties کی income کو exempt رکھا گیا ہے میں نے 10 پونٹ یہاں پہ cover کیے ہیں ہو سکتا ہے examiner کو چار یا پانچ پونٹس آپ سے پوچھ لے تو اس کو دیکھ لینا ایک بار حالانکہ بہت important نہیں ہے پر چھوڑنا مت اس کو کر کے جانا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ property ownership ہونی چاہئے تو ownership will always include deemed ownership اور deemed ownership میں section 27 یہاں پہ cover کیا گیا ہے section 27 کے 5 clauses ہیں اگر کوئی individual اپنے spouse کے نام پہ property transfer کر رہا ہے without adequate consideration without agreement to live apart یا اپنی minor child کے نام پہ property transfer کر رہا ہے minor child کے آگے لگ دینا accept minor married daughter accept minor married daughter تو ایسی situation میں ہم لوگ سے taxable کریں گے transfer کے لیے اگر property کو اپنے married daughter کے نام پہ transfer کر دیا تو پھر وہ taxable بھی married daughter کے لیے ہوگا آپ کے لیے نہیں ہوگا اگر آپ نے spouse کو without adequate consideration without agreement to live apart transfer کیا تو آپ کے لیے taxable ہوگا spouse بارے بارے بات ہو رہی ہے میں نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن اس کا اپنی classes میں کیا housing society کے ادھر زمین اور building society کے نام پہ ہوتی ہے لیکن وہ society کا جو member ہے جس نے پیسہ دیا اور member بنا اس member کو flat issue کیا جاتا ہے a lot کیا رہاتا ہے that individual is to be regarded as deemed owner not the real owner real owner is the society power of attorney کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ transfer property act use کیا آپ transfer property act کے حساب سے possession transfer کر دیتے ہیں اور پیسہ لے لیتے ہیں جس کو وہ possession ملا حالان کی وہ owner نہیں ہے deemed owner of the property transfer of property act to pa then we have اگر آپ کے پاس کوئی property lease پہ ہے اور آپ کے پاس lease period 12 سال سے زیادہ کا ہے رائٹس آپ کے پاس 12 سال سے زیادہ کے ہیں لیز ing رائٹس then you become the lease owner of the یا deemed owner of the property and section 27 کے یہ 5 clauses ہم لوگ نے cover up کی ہیں section 23 ہمار پاس ہے جہاں پہ یہ سکھا جاتا ہے کہ annual value کیسے calculate ہوگا سب سے پہلے annual value calculate کرتے سمیں آپ municipal value کو compare کریں گے پھر rent کے ساتھ دونوں کا higher لے لیں گے یہ higher کیوں لے رہے ہیں ہیں اس کے پیچھے کیا reasoning ہے کیا logic ہیں class کے اندر بہت detail میں discuss کیا تھا میرے کو یاد آ رہا ہے پوری ایک class ہم نے صرف اسی بات پر devote تھی کہ صاحب یہاں پہ higher اور lower اور higher کیوں لے رہے ہیں یہ جو پورا چارٹ ہے یہ ایسا کیوں ہے اس کو بہت detail discussion ہم نے کیا class کے اندر higher کو آپ نے compare کرنا ہے standard rent کے ساتھ آپ دیں گے یہ lower کیوں لے رہے ہیں اس کے پچھے سپریم کوٹ کے ایک ruling ہے شیلہ کوشش کے نام سے شیلہ کوشش کے ruling کے حساب سے یہ discussion کرنا ہے اگر یہ lower آپ نے لیا تو آپ کے پاس رینٹ ویکنسی کا دونوں کا higher will be gross annual value why higher higher کیوں لے رہے ہیں lower کیوں نہیں لے رہے reasons میں نے class کے اندر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے یہ جو higher value ہوگا اس higher value کا نام دیں گے gross annual value this میں منصفل taxes آپ نے list کرنا ہے تو آپ کے پاس آجا net value میرے بچے یاد رکھیں گا municipal taxes related کچھ بات municipal taxes اگر owner پہ کر رہا ہے sse پہ کر رہا ہے تو لے سوگا کرادر پہ کرے گا تو لے نہیں ہوگا اگر municipal taxes 31 مارس تک پہ ہو جائیں گے تو لے سوگا 31 مارس کے بعد پہ کرو گے تو جس سال next year پہ کرو گے اس سال لس نہیں ہوگا اس سے related practical questions ہم نے کلاس کے اندر کیے ہوئے ہیں الگ situations بنا کے میں آپ کو practical questions کا کروایا ہے ایک بار اس کو دیکھیں گا کلاس نوڈز کو آپ ساری باتیں اچھے سمجھ آ جائیں گی ہم یہاں پہ discuss کریں گے section 23 میں NAV الگ situations میں کیسے calculate ہوگا پہلی situation ہے جہاں پہ property کو پورے سال کے تو دوسرا point اگر property پورے سال کے لئے let out نہیں ہے کچھ part کے لئے let out ہے اور کچھ part کے لئے property خالی ہے vacant ہے تو پھر ایسی case پہ loss calculate کر کے وہ list کر دینا آپ کا GAV آ جائے گا اس میں municipal taxes اپنے list کرنے ہے to get your NAV اگر property پورے سال کے لئے خالی ہے it is vacant for the full year تو ایسی situation میں GAV ہمیشہ ہوگا zero municipal taxes کو less allow کیا رہے گا جس کی وی will have negative net annual value اگر property پورے سال کے لئے self occupied ہے تو self occupied کی case پہ GAV ہوگا zero taxes کو less allow نہیں کریں گے جس کی وی will have NAV as zero negative نہیں ہوگا municipal taxes پہ تو ہوں گے لیکن less کنا allow نہیں کہہ دائے گا اگر house property self occupied ہے لیکن owner اس property میں رہ نہیں پاتا کیونکہ اس کا employment کسی دوسرے شہر میں ہے جس ہم لوگ نام دیتے ہیں unoccupied property تو unoccupied property میں بھی GAV ہوگا zero municipal taxes کو نہیں کریں گے اور NAV بھی ہمارا آئے گا یہاں پہ zero اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ property ہے اور سارے کے سارے property آپ کی self occupied ہے تو ایسی situation میں آپ نے کام بڑے simple طریقے سے کرنا ہے دیکھے گا ماننے جی آپ کے پاس 3 property ہے اور 3 وں کے پہلی پہلی کو ماننے self occupied تو باقی دونوں property بن جائیں گے آپ کی deem to be let out پھر option change تو پہلی دونوں property بن جائے آپ کے deem to be let out simple سی بات اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ مکان self occupied ہے تو جتنے مکان آپ کو کوشن میں given ہے 3 4 5 جتنے مکان given ہیں اتنے options آپ کو create کرنے ہوں گے اتنے options create کیجئے ایک مکان self occupied منصفل ٹیکس ہوں گے جس کو آپ self occupied مان رہے ہیں اس میں آپ کے منصفل ٹیکس نہیں ہوں گے باقی ہر situation میں آپ کے منصفل ٹیکس ہوں گے تو اس پرکار سے جہاں پہ آپ کا highest loss آرہ ہو یا lowest income آرہی ہو اس option کو چوز دے گا as your final answer اس کے بعد ہمارے پاس ہے situation میں ساتھ جب پارٹلی لیٹ آؤٹ ہے تو چیک کر لینا کیا وہ area کے حساب سے ہے یا time کے حساب سے ہے اگر تو وہ area کے حساب سے ہے تو پھر سارا ڈاٹا جب میں نے کہا سارا ڈاٹا تو کون کا سار ڈاٹا municipal value fair rank standard rank municipal taxes interest and borrowed capital سارا ڈاٹا اس ratio میں area 3 4 1 4 5 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 6 5 6 7 6 6 6 6 5 5 6 7 10 10 9 10 10 چالیس پرسنٹ جو بھی جو بھی نیچر ہوگا اس کے حساب سے پروپٹی کو اگر آپ نے از انیونٹری رکھا ہوا ہے تو ابھی ابھی ڈسکس کیا تھا سیکشن 235 پروپٹی کا کمپلیشن سیٹیفکٹ جس سال میں ملا اس سال کے بعد ایک سال تک اس کا اینور ویلیو آپ مانیں گے ایسی سیٹیشن میں آپ نے 23 سیکشن نیوز کرتا ہوئے جی ای وی کالکلیٹ کیا منصفل ٹاکسز آپ لیس کریں گے تو لیس کرنے کے بعد آپ کے پاس آدھے کا نیٹ ایرمال ویلیو اس نیٹ ایرمال ویلیو میں سے سیکشن نیوز 24 کے آپ نے ڈیڈکشن کو لیس کرنا ہے دو ڈیڈکشن ہیں 24 میں 24A جو کیا ایک سٹیٹیوٹری ڈیڈکشن ہے بار ڈیفارٹ ایوری بڈی بڈی بود کیا تھا ڈیڈکشن آف 30% آپ کھرچہ بیلڈنگ سے ریلیٹیڈ کرو نا کرو آپ کے بیلڈنگ سے ریلیٹیڈ کھرچے 30% سے زیادہ ہو 30% سے کم ہو ہر سیچوشن میں آپ کو 30% کا دیڈکشن تو ملے گا ہی ملے گا that is why we call it as a statutory deduction where our deduction is allowed under a particular law that is what we call statutory deduction 30% کا deduction آپ کو ملنا ہی ملنا ہے اور یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے deduction of 30% is allowed and it is allowed irrespective of any actual expenses that you have done related to your building next is very very important concept that is related to interest on the borrowed capital section 24 subsection b اور یہ section آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی property کا acquisition کیا ہے construction کیا ہے repair کیا ہے اور اس کے لیے اگر آپ نے کوئی capital borrow کیا ہے loan لیا ہے اگر آپ نے کہیں سے تو اس loan کا جو interest amount ہے interest amount کو house property کا calculate کرتا ہے سمیں ہم لوگ list کریں گے کتنا list کریں گے کیسے list کریں گے اس کا proper system گیا ہوئا ہے جہاں پہ ہم لوگ pre-consession period calculate کرتے ہیں یاد رکھیں کہ pre-consession period آپ کا start ہوگا اس تاریخ سے جس تاریخ پہ آپ نے loan لیا تھا اور وہ آپ کا ختم ہوگا ختم ہوگا whichever is later یہاں پہ گلتی سے میں نے later world خواہ ہے later کی دکھائے گا earlier آپ کا time period ختم ہوگا whichever is earlier earlier کس کا یا تو 31 March جس دن جس دن آپ کی construction complete ہو رہی ہے اس سے پہلے والا 31 March یا پھر جس دن آپ نے loan repay کر دیا whichever is earlier ان دونوں میں سے جو سے تاریخ پہلے آئے گی اس تاریخ پہ pre-consection period complete ہو جائے گا اس pre-consection period کا آپ interest calculate کریں گے جس کو آپ 5 سالوں میں amortize کریں گے یہ 5 سال اس سال سے start ہوں گے جس سین میں آپ مگار کی construction 100% ہم لوگوں نے complete کری ہے اس کے بعد ہم لوگ step number 3 پہ جائیں گے جہاں پہ current year کا interest calculate کریں گے اس کے بعد current year کا interest plus pre-consection interest کو add کر کے آپ کے پاس آ جائے گا total interest یہ aggregate interest آپ کے پاس آ جائے گا میرے بٹا aggregate interest calculate کرنے کے بعد یہ چک کر لینا کہ property کا GAV کیا ہے اگر property کا GAV gross annual value zero نہیں ہے it is not equal to zero تو پھر کوئی limit apply نہیں ہوگی allow the interest without any maximum limit that means simple بھاشہ میں اگر میں بولو کی اگر GAV is not equal to zero اگر GAV is not equal to zero then there is no limit for the interest just آپ نے جتنا interest calculate کیا وہ سالہ کا سارا interest less ہو جائے گا دو لاکھ کے limit تیز دار کے limit apply نہیں ہوگی یہ دو لاکھ اور تیز لاکھ کے limit apply تو تب ہوتی ہے جب property کا GAV zero ہوگا annual value zero ہوگا annual value zero کب ہوگا self occupied کی case میں zero ہوگا یا پھر جو self occupied کے علاوہ ہمارے پاس vacancy 100% full vacancy کا case ہے full vacancy کا case ہے وہاں پہ بھی آپ کا GAV zero ہوگا اور اس case میں آپ نے apply کرنا ہے یہ limit کا concept limit کا concept apply کرتے ہیں میں آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ نے loan کم لیا تھا کیا یہ loan کیا یہ loan آپ نے April 99 سے پہلے لیا تھا یا آپ نے April 99 کے بعد لیا تھا یہاں پہ April 99 کی کیا importance ہے اس کے لیے میں نے ایک لمبی تھوڑی آپ کو BJP اور اٹل بھیاری واشپری کی پوری کہانی سنائی تھی اٹل بھیاری واشپری نے کیا کیا BJP کے سرکار بنی BJP کے سرکار میں یشونت سنہ وزا فنانس منسٹر یشونت سنہ اور اٹل بھیاری واشپری نے آپ پاس میں مل کے کیا کیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ قانون ایسا ہے جیسا یہ بنا ہوا ہے اس کا پورا historical background میں آپ کے ساتھ already class کے در ڈسکس کر چکا ہوں I don't think کہ میرے کو یہاں پہ وہ repeat کرنے کی کوئی ضرورت ہے بٹ اگر آپ نے loan April 99 سے پہلے لیا یاد کرو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ BJP کے سرکار بننے سے پہلے اگر آپ loan لے چکے ہیں تو اس case میں چاہے آپ نے loan property خریدنے کے لیے construction کے لیے repair کے لیے renovations کے لیے reconstruction کے لیے لیا ہو ہر صورت میں جو limit apply ہوگی وہ limit ہوگی 30,000 روپیس کی لیکن اگر آپ نے BJP کے سرکار بننے کے بعد April 99 کے بعد loan لیا اور وہ loan لیا ہے purchase یا construction کرنے کے لیے تو 2,000,000 کی limit ہے لیکن اگر آپ نے وہ loan لیا ہے repairs اور renovations کرنے کے لیے تو پھر limit apply ہوگی 30,000 روپے کی جو 2,000,000 کی limit ہے اس کے اندر ایک condition involved ہے یہ condition کیا کہتی ہے condition کہتی ہے کہ جس year میں آپ نے loan لیا تھا جس year میں آپ نے loan لیا تھا اس year کے end سے 5 سال کے اندر اندر construction complete ہو جانے چاہیے پہلی یہ time period 5 سال کے لیے کا ہوتا تھا 3 سال اگر 5 سال کے اندر اندر آپ نے construction complete کر دیا تو پھر ایسے situation میں آپ کو 2,000,000 کا deduction مل رہا گا interest کا اگر ایسا نہیں ہو پایا تو آپ کو interest کا جو deduction ملے گا وہ صرف 30,000 روپیز کا ہی ملے گا اس سے زیادہ آپ کو deduction نہیں مل پائے گا سار سار میں میرے بچے یاد رکھے گا اگر interest کیو پر کوئی interest charge کیا گیا ہے تو آپ کو penal interest اسے کہتے ہیں اس penal interest کا آپ کو deduction نہیں ملے گا کسی پرکار کی کوئی penalty charge کی گئی ہے تو آپ کو اس کا deduction نہیں ملے گا اگر آپ نے loan لینے کے لئے کسی کو کوئی brokerage یا commission پائے کری ہے کوئی ratio پائے کری ہے تو آپ کو اس کا بھی deduction نہیں ملے گا لیکن ہاں ایک بہت ضروری بات اگر آپ نے ایک loan کو واپس کرنے کے لئے کوئی دوسرا نیا loan لیا ہے تو اس نئے loan کا جو بیاج ہوگا اس نئے loan کا جو interest ہوگا اس کا آپ کو deduction ملے گا یہ ساری باتیں ہم لوگ already کر چکے ہیں section number 25 ہمارے پاس interest سے related ہے اگر آپ نے کوئی loan انڈیا کے باہر سے لیا ہے تو دھیان رکھی گا اگر آپ نے کوئی loan انڈیا کے باہر سے لیا ہے اور آپ loan کا پیسہ interest کا پیسہ انڈیا کے باہر پے کر رہے ہیں آپ کو اس کا deduction ملے گا بس شرط یہ ہے کہ interest پے کرنے سے پہلے آپ نے TDS کاٹنا ہے اور TDS کاٹنے کے پاس TDS کا پیسہ سرکار کے پاس جمع کروا دینا ہے مان لیجے آپ نے TDS نہیں کاٹا مان لیجے آپ نے TDS کاٹا لیکن جمع نہیں کروایا تو آپ deduction interest کا claim نہیں کر پائیں گے section number 25 کے اندر ہمارے کو یہ بات بتائی گئی ہے اور ہم لوگوں نے اس سے related practical question بھی کیا تھا اگر tax کاٹا ہے تو ٹھیک اور tax کا پیسہ جمع کروایا ہے تو بھی اگر tax کاٹا اور جمع نہیں کروایا یا tax کاٹا ہی نہیں تو پھر آپ interest کا deduction claim کرنا چاہیں کہ تو deduction بھی claim نہیں کر پائیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے concept کیا تھا unrealized rent کا میرے پچھے unrealized rent کا concept ایک بہت سارے cases میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ایسے قرائدار میں نے property قرائد پہ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے کو rent ملنا چاہیے لیکن وہ rent میرے کو نہیں ملا تو جو rent میرے کو ملنا چاہیے لیکن rent میرے کو نہیں ملا اسے ہم لوگ بولتے ہیں unrealized rent unrealized rent کو ہم consider نہیں کریں اسے ہم لوگ less کر دیں گے actual rent کی calculation کرتے سمجھ لیکن کچھ شرطیں ہیں وہ پوری ہو جاری چاہیے جس پہلی شرط ہے کہ tenancy should be bona bonafide رون نمبر چار میں یہ conditions given ہے tenancy should be bona fide bonafide کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری legal formalities کو complete کر کے اپنی property کر دی ہو دوسرا دوسری condition ہمار پاس ہے کہ جو جو قرائدار ہے یا تو وہ property خالی کر چلا جائے یا آپ نے کچھ قدم اٹھائے ہو جس کی برے سے وہ مجبور ہو جائے property خالی کر کے گرنی کے لئے قدم اٹھانے ہے تو legal steps نہیں لینے ایسا مت کر دینا کہ لڑکی کٹھے کر لیو اور پٹوا دیا قرائدار کو دیکھو یہ میری property خالی نہیں کر رہا یہ کام نہیں کر یہ تیسرا جو اس نے قرائدار نہیں دیا قرائدار نے اس قرائدار کو recover کرنی کے لئے آپ کے قوٹ میں داخل کیا ہے یہ تیسرا پوائنٹ اور چوتھا اگر قرائدار کے پاس defaulting قرائدار کے پاس آپ کی ایک سے زیادہ properties ہیں تو اپنی ساری property اس سے خالی کروا دیجئے یہ ہے آپ کی چوتھی condition یہ ساری کی ساری conditions اگر آپ کی سیٹیس ہو رہی ہیں تو actual rent کی calculation کرتے سمیں آپ unrealized rent کو consider نہیں کریں گے بھگوان نے چاہا اگر اپنے future میں کبھی unrealized rent کی recovery کری ہے تو جتنا بھی پیاس آپ نے recover کیا اس میں سے 30% کا deduction دیتے ہوئے باقی کا 70% آپ کے لئے taxable ہوگا as income of house property یہ concept 30% لگتا ہے area of rent کی case میں بھی جیسے area of salary ہے بھیک اسی پرکار سے area of rent بھی ہوتا ہے area of rent کی case میں بھی 30% concept apply کرنا ہے 30% less کر کے باقی 70% taxable ہوگا area اور under rent دونوں میں ایک common point ہے یہ taxable ہوگا as income of house property even though آپ نے property کو بیچ دیا ہے اور آپ property کے owner نہیں ہے تو بھی this will be taxable as income of house property and last not the least اگر آپ کے property سے related ایک سے زیادہ مالک ہے co-ownership پاکیس ہے تو آپ property کی income calculate یہ مانتے ہوئے کہ ایک single owner ہے جو آپ نے house property income calculate کیا یہ مانتے ہوئے کہ single owner ہے اس house property income کا اس کے بعد division کر دینا جون سی بھی ratio ہے اس ratio میں divide کر دینا between co-owners اگر کوش میں ratio given نہیں ہے تو آپ equal ratio بات ہوئے equal ratio سے divide کر دینا co-ownership کو کر کے جانا بہت بہت important ہے دو بار practical question آپ کے exam میں یہاں سے آ چکا ہے تیسری بار کبھی بھی آ سکتا ہے تو پچھلے 45 minute میں 45 minutes کے اندر ہم لوگو نے house property کا chapter اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے we are going at a very good speed and now we are starting with the one of the most tough chapters from the student's perspective that is a chapter of business and profession chapter number 7 پہ میں جا رہا ہوں business and profession میں پہلا section ہم لوگ cover کرتے ہیں that is method of accounting section 145 ہم بتاتا ہے کی آپ یا تو cash business یا ایک رول business of accounting follow کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ایک بات کا یہ دھیان رکھے گا اگر آپ cash business follow کر رہے ہیں دونوں situation میں depreciation charge کرنا allow کیا جاتا ہے depreciation non cash item ہے پھر بھی اگر cash business of accounting follow کریں گے تو بھی depreciation calculate کر کے depreciation کو less کرنا آپ کے لئے mandatory ہے اس chapter کے اندر business and profession کے اندر صرف دو section ایسے ہیں جو آپ کو incomes کے section آپ کے expenses سے related ہیں اور یہ 30 سے 37 کے expenses ہیں ان کو profit or loss account میں debit کیا رہے گا debit کیا رہے گا اس کے 39 section abolish ہو چکا ہے تو اس کا مطلب conditions section 30 اور 40 کے اندر گیون ہے تو موٹی موٹی بات سمجھے گا یہاں پہ آپ profit and loss account بنائیں گے business and profession کے چپٹر میں income side میں آپ کے صرف 2 income میں جو 28 میں 41 میں گیون ہے expenses side میں آپ کے پاس سارے لیکن ان خرچوں کو یہاں پہ debit کرنا ہے اس debit کو کرنے کے لئے آپ کے پاس کچھ conditions ہیں جو کی conditions given کہاں پہ ہے section 38 میں given ہے اور 40 میں جب کی یاد رکھے گا section 39 abolish ہو چکا ہے سار 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 29 آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر profits میں کچھ گڑھ بڑھ ہے تو reconciliation statement بنا جائے گا اور reconciliation statement بنا تا سمجھ کیا کیا add کرنا ہے اس کے بارے section 29 ہمیں بتاتا ہے تو اس پرکار سے میں یہاں پہ آگے بڑھ رہا ہوں کچھ خرچے ایسے جن کے بارے میں ہم بات کریں جیسے section 30 building سے related ہے وہ building جو آپ اپنے business کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس building کے سارے سارے خرچے جیسے کی rent taxes revenue land revenue repairs and maintenance insurance کا پیسہ آپ profit and loss account کے اندر debit کر سکتے ہیں یہ پیسہ debit کریں گے چاہے آپ owner ہیں building کے یا آپ اس building کے owner نہیں ہیں section پیسہ 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 کر سکتے ہیں section number 32 آپ کے assets کے depreciation کے بارے میں بات کرتا ہے یاد رکھے گا depreciation charge ہوگا ان assets کی پر جو ssc کی ownership میں ہیں وہ assets بسنس پروفرشن کے لئے استعمال ہونے چاہیے پریویس ایر میں استعمال ہونے چاہیے اگر یہ سارے condition سیٹسفی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ مدھیان دینا آپ depreciation charge کریں گے چاہے آپ cash business follow کر رہے ہوں یا accrual business follow کر رہے ہوں دونوں system میں آپ depreciation charge کریں گے اور depreciation charge کرنا mandatory ہوتا ہے اگر آپ نے depreciation charge نہیں کیا تو پھر income tax officer depreciation calculate کر کے depreciation list کرے گا میرے بچے ہمارشہ ایک بات کا دہہم رکھے کہ depreciation calculation کرنے کے لئے ایک نیا system ہم لوگ use کرتے ہیں in the chapter in the subject of income tax اور اصل زندگی میں بھی یہی سوچ فالو ہوتا ہے جو depreciation calculation کا system آپ نے گیاروی میں باروی میں سیکھا سیپٹی لیول میں پڑھا ویسا اصل زندگی میں نہیں ہوتا ہے خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کر ریکوست کر رہا ہوں یہ مت سوچ نہ کہ گیاروی باروی میں جو پڑھا وہ غلط پڑھا میں ایسا بلکل نہیں کہا اور میں ایسا کبھی کہتا ہوں آپ نے گیاروی باروی میں depreciation سر ریلیڈن جو کچھ سیکھا وہ 100% ٹھیک سیکھا وہ اس وجہ سے ٹھیک تھا کیونکہ اس میں آپ کو جنرل اکاونٹک پڑھائی جاتی تھی جو پورے ورل میں اپلائی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ income taxes سبجیک میں آپ کو سپیسیفک اکاونٹک سکھائی جاتی ہے جو صرف انڈیا میں استعمال ہوتی ہے یہ سسٹم جہاں پہ بلوک کریئیٹ کیا جاتا ہے اور بلوک کے حساب سن چارج کرتے ہیں یہ سسٹم سپیسیفک ہے only to the business scenarios in انڈیا باقی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے لیکن انڈیا میں ہم لوگ اسی پرکار سے چارج کرتے ہیں انڈیا میں چارج کرنے کے لئے دو چیزے ہیں ایک ہے ہمار پاس سکشن ٹیٹی ٹو اور دوسرا ہے ہمار پاس رول 5 دونے کی کمبائن ریڈنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل داتا ہے یہ سکشن کہاتا ہے کہ سب ہی آس کو دو چیزے دو چیزے کون سی ہوں گی دو چیزے ہوں گی تینجیبال آس سیٹس اور دوسری دیگری ہوگی آپ کے پاس تینجیبال کر سکتے ہیں جیسے گوڑ ہو سکتا ہے پیٹنٹ ہو سکتا ہے کوپی ریٹ ہو سکتا ہے جن کو آپ دے سکتے ہیں چھو سکتے ہیں جیسے بیلڈنگ ہے فرنیچر ہے ان کو ہم بولتے ہیں ٹانجیبال ایسنس سب بھی ایسنس کو دو کی گروپنگ کریں اور اس کے بات آپ گروپنگ کرنا سٹارٹ کر دے اور گروپ کو ہم بولتے ہیں بلوک گروپ کو بولتے ہیں بلوک یاد رکھئے گا آپ کے پاس پچھلے سال کے آپ کے پاس پچھلے سال کا دیپرنسیشن لیس کرنے کے بعد اس سال کا اوپننگ ویلیو آپ کے پاس ہو گا اس سال کے اوپننگ ویلیو کے اندر آپ ایڈ کر دیجئے ہر وہ ایسٹ کی قیمت جو آپ نے اس سال کھریدا اور اس سال آپ نے پٹ ٹو یوز بھی کر دیا ساتھ ساتھ میں آپ بلوک میں سے لیس کر دیجئے آپ بلوک میں سے کیا لیس کریں گے میں یہاں پر لکھ اوپننگ ویلیو آف بلوک گیون ہوگا جو کی پچھلے سال کی ویلیو میں سے ڈیپ پریسیشن لس کرنے کے بعد آئے گا اس اوپننگ ویلیو میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کاسٹ آف ایسٹ ویچ ایس پرچیز ویچ پرچیز ویچ ایس پٹ تو یوز دیورنگ دو پریویس یر میرے بیٹا یاد رکھے گا وہ ایسٹ جس کو آپ نے خریدا اور خریدنے کے بعد آپ نے اس پٹ تو یوز بھی کیا دونوں کے بیٹ میں ایڈ ور لکھا ہو ہے تو دونوں کرنا آپ کے لئے ضروری ہے خریدو اور اس پٹ تو یوز بھی کرو اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کی قیمت یہاں پہ بلوک کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سلس کرنا ہے پیسہ منی which is received اور which is receivable rr rr کا مطلب ہے received and receivable on sale of asset on sale lost یا destroyed یا destroyed asset اگر آپ نے asset کو بیچا ہے money received or receivable on asset sold lost destroyed آپ اس کو یہاں پہ less کر دیجئے گا میرے بیٹا یاد رکھے گا اگر آپ نے asset بیچا پھر تو آپ پیسہ ملے گا یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا asset چوری ہو جاتا ہے گم جاتا ہے destroy ہو جاتا ہے یاد رکھنا ہے destroy world لکھا ہے damage نہیں لکھا ہو یہاں پہ تو ایسے situation میں آپ کو insurance کمپنی سے جو پیسہ ملے گا آپ نے وولیس کرنا ہے کئی بار insurance companies asset کے بدلے میں دوسرا asset دے دیتی ہے اگر asset کے بدلے میں آپ دوسرا asset مل رہا ہے تو اس نئے asset کی قیمت کو آپ نے نہیں کرنا ہے market value of the new asset آپ نے نہیں کرنا ہے یہ بات آپ یہاں رکھیں گے ایسا کر کے آپ کے پاس آئے گا closing value اس closing value میں سے آپ depreciation list کریں گے as per W dv method and rates of rule 5 rule ریٹس اور ساتھ ساتھ میں آپ نے apply کرنا ہے w dv method ایسا کریں گے تو آپ کے پاس depreciation amount list کر دینا تو آپ کے پاس opening value of next year block value اگلے سال کے opening کے لیے جو ہوگی آپ کے پاس value آ دیگی کچھ بات کو دھیان رکھ نہ اگر آپ نے asset کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو use بھی کرنا ساتھ کر دیا تو آپ block کے در add کریں گے لیکن use نہیں کیا put to use نہیں ہے تو block کے اندر آپ add نہیں کریں گے block کے اندر آپ add نہیں کریں گے ایک اور concept ہمارے پاس آتا ہے put to use ہوتا سے کم میرے بیٹا یاد رکھی گا یہ ایک بڑا konfusing concept ہے جو 180 days وی یہ 180 days وی کنسپ اپلائے صرف تب ہوگا جب آپ within the financial year purchase بھی کر رہے ہیں اور purchase کے ساتھ میں آپ اسے put to use بھی کر رہے ہیں مال لیچے آپ نے صرف purchase کیا پٹو use نہیں کیا اور پٹو use آپ اگلے financial year میں کرتے ہیں تو 180 days آپ کے لئے apply نہیں ہوگا 180 days کے concept apply کیسے کرنا ہے آپ نے یہ چھے کرنا ہے کہ جن آپ نے put to use کیا وہاں سے 31 mars تک وہاں سے 31 mars تک آپ کے پاس کتنے days آتے ہیں اگر آپ کے پاس put to use سے لے 31 mars تک یہ total days 180 سے زیادہ ہو جائے یا 180 کے برابر ہو جائے تو آپ نے ہمیشہ full depreciation allow کرنا ہے لیکن اگر یہ days آپ کے 180 سے کم ہو تو پھر آپ full نہیں آپ half depreciation allow لیکن میرے بچے میں پھر سے بول رہا ہوں یہ 180 days والا concept آپ apply تب کرتے ہیں جب purchase or put to use دونوں same financial air میں ہوں اگر دونوں الگ الگ financial air میں ہیں تو آپ کبھی بھی یہ concept apply نہیں کرتے ایک اور آپ کو مول منطر دے رہا ہوں کیونکہ exam کے revision کر رہے ہیں جب آپ نے 180 days کر نے ہیں تو یہ 180 days کا cut off آتا ہے 3 October 3 October یا 3 October سے پہلے اگر آپ نے asset کو use کنا start کر دیا تو 180 days کا concept بن جاتا ہے اور full depreciation ملے گا 3 October کے بعد 4 October کے بعد اگر آپ نے asset کو put بنیں گے اور اس situation میں half depreciation ہی صرف allowed کیا جائے گا اس بات کا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے so cut off date has to be 3rd October یہ ساری چیزیں میں نے آپ یہاں پہ لکھ بھی دی ہوئی ہیں ایک بار آپ ان ساری باتوں کو دھیان سے پڑھئے گا no depreciation is allowed if wdv has been reduced to zero اس بات کا دھیان رکھے گا اگر wdv zero ہو گیا ہے تو depreciation نہیں ملے گا اگر آپ zero پہ depreciation calculate بھی کر لگے تو zero ہی آئے گا اگر آپ کا block خالی ہو جاتا ہے تو depreciation calculate نہیں کریں گے اگر آپ نے سارے assets کو بیچ دیا ہے تو اس case میں block آپ کا خالی ہو گیا اس case میں آپ نے calculate کر نا ہے capital gains آپ calculate نہیں کرنا ہے depreciation اسی پرکار سے if asset is acquired by the sse and it is put to use for less than 180 days during the year then depreciation will be restricted to 50% the original depreciation بلکو ٹھیک بات ہے 100 سے دن والا concept اب میں نے آپ ساتھ discuss کیا ساتھ 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 بیٹوین the predecessor and between the successor predecessor کا مطلب ہوتا ہے جس نے پہلے استعمال کیا اور successor کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں استعمال کر رہا ہے between predecessor and between successor آپ depreciation کو distribute کر دیجئے لیکن distribute کیسے کریں گے distribute ہوگا in the ratio of number of days the asset has been used the ratio of number of days یہ ratio calculate کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو کلاس کے اندر دو بڑے بڑے practical questions کروا ہوئے ہیں دونوں examination questions ہیں اور وہاں پہ دا کے ہم لوگوں نے concept اچھے سیکھ ہوا ہے اس کے بعد پانچے سال پہلے that was the concept of additional depreciation میں نے آپ کو بتایا تھا additional depreciation کا concept پی چیدابرم نے انٹریڈیوز کیا تھا اور کیوں کیا تھا چیدابرم چاہتے تھے that people should not repair their plant machinery they should replace their plant machinery لوگ repair کرواتے ہیں اپنی plant machinery کو repair کروا کے اس کو پیسہ کم رکھتا ہے ٹھیک بات ہے لیکن جو product نکل کیا آتا ہے اس کی بھی quality خراب ہوتی ہے تو چیدابرم صاحب چاہتے تھے کہ ہمارے products کی quality improve ہو نئی technologies کو ہماری بڑے electricity consumption ہماری ہو اس ساری چیزوں کو دھیم میں رکھتے چیدابرم صاحب کے لئے برسمان کو encourage کرنے کے لئے allow the additional depreciation of 15% جو بھی آپ کو نور مل رہا ہے وہ ملتا ہی رہے گا addition depreciation 15% ملے گا 20% کے حساب سے ساتھ ساتھ میں دھان دینا اگر 180 days سے کم آپ نے putty use کیا تو additional depreciation ہے اس کا بھی آدھا کیا جائے گا آدھا اس سال اور باقی کا بچہ آدھا carry forward ہوگا دھیان دینا carry forward صرف additional depreciation کا ہے normal depreciation نہیں ہوتا ہے وہ additional depreciation کریں گے اگلے سال اس کو بھی استعمال کر لیا جائے گا میرے بیٹا ہمیشہ اس بات کا آپ کو دھیان رکھ نا ہے یہ ساری دھیان رکھ گا جو specified states ہیں specified states ہیں چار کون کون سی یہ چار ہیں ہمار پاس بیہار بیہار کے باد ہے ہمار پاس بنگال اس کے باد ہے ہمار پاس تلنگانا اور ہمار پاس ہے اس کے بعد آدھرہ اے پی آدھرہ پردیش ان چار states کے اندر additional depreciation جو ہوگا وہ additional depreciation 20% کا نہ ہوگے ان چار states میں additional depreciation ہوگا 35% کا ایسا کیوں اس کے پیچھے کارن ہے بی جی پی کی سرکار 2014 میں بنی بی جی پی کو یہ بات اچھے سے پتا تھے کہ 2015 کے اندر بنگال اور بیہار کے اندر الیکشن ہیں جیسے آج دو اکٹیوبر ہے ہم لوگوں کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ 29 اکٹیوبر کو شاید اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 29 اکٹیوبر کو ہریانہ کے اندر اور مہاراشترہ کے اندر الیکشن ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے الیکشن ہیں تو جیسے ابھی سٹیٹ گورنمنٹ کے الیکشن اندر بلکل اسی پرکار سے 2015 کے اندر بیہار کے اندر اور بنگال کے اندر الیکشن تھے بی جی بی وانٹی ٹو ون ان بو سٹیٹ حالکہ بیہار کے اندر ہارے اور انہوں نے نتیش خبار کے ساتھ گڑ بندر کر سرکار بنائی بنگال کے اندر یہ لوگ ممت بین تیلنگانہ اور آندر پردیش کی کہانی کیا تھی تیلنگانہ ایک نیا سٹیٹ بنا تھا آندر پردیش سے ہٹ کے تو تیلنگانہ نیا سٹیٹ بنا ہے اسے سپورٹ کرنا ہے آندر پردیش بچارہ پچھڑ گیا ٹوٹ گیا دوبارے اس کی کانوی کھڑی کرنی ہے تو اس کو بھی سپورٹ بی جی پی بی جی پی سرکار نے کہا کہ ہم آپ کو 35% کا ایڈیشن اس پر آلاؤ کریں اور ساتھ ساتھ میں ابھی کہانی یہاں کہانی ابھی اس کے ساتھ میں ایک اور کہانی ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ کا مطلب اس سی کو پندرہ پرسنٹ آف مشین پندرہ پرسنٹ آف آف آس پرسنٹ وہ بھی پروفیٹ آلاؤ سکار مین دیبیٹ کرنا الگ سے آلاؤ کیا رہے گا پندرہ پرسنٹ آف ایڈیشن پتا آلاؤ پرسنٹ مین پرسنٹ آف پروفیٹ آلاؤ آلاؤ تو ہن لوگو نے یہ یہاں پہ cover up کیا اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا پاس scientific research کے بارے میں بات ہو رہی ہے scientific research کی پریغہ شاہ انہوں نے دی ہے under section number 43 In fact میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سبھی concepts کی جو definition of 43 section میں ہیں block of assets کا مطلب کیا ہے اس کی پریفادشہ بھی 43 section کے اندر ہے actual cost کا مطلب کیا ہے اس کی پریفادشہ بھی 43 section کے اندر given ہے انہوں نے کہا کہ صاحب سائٹک رسرچ کا مطلب ہے expansion of knowledge in the field of science, arts, agriculture, fishery آپ سب کو اچھے سے یاد ہے ابھی کسے پہلے چند ریان ہمارا جو لینڈر تھا وہاں پہ وکرم اور وہ سب کچھ ہم لوگ چندریاں مون تک پہنچے لیکن وہاں پہ جو صاف لینڈنگ ہونی تھی وہ نہ ہوگا سپائی ہارڈ لینڈنگ ہوئی crash کر گیا وہاں پہ ہمارا وکرم اور وہ تھا اور بیٹر تو ہمارا ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے لیکن جو صاف لینڈنگ کرنی تھی اس میں ہم لوگ فیل ہوئے اور سرے ڈھائی کلیمٹر کی دوری پہ وہ correction اس کا two times so on we all know everything now why the چندریاں was undetaken چندریاں project کیوں کیا گیا it was nothing but an expansion in the field of knowledge in the field of science تو ایسے جو projects ہوتے ہیں اگر کوئی organization ایسے projects کر رہی ہے تو but obviously ان سبھی projects کے اندر revenue اور capital expenses دونہ پراکار کی خرچے ہوتے ہیں اور وہ دونہ پراکار کی خرچے profit and loss account کے اندر debit کا نا allow بھی کیا جاتا ہے بس ایک چھوٹی سی شرط ہے چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ جو standing research ہے وہ complete ہو جانے جیے within the period of three years اگر ایسا ہو رہا ہے تو پچھلے تین سالوں میں جتنے بھی آپ کے خرچے ہوئے وہ سارے کے سارے profit and loss account میں debit ہوں گے اس یہ debit ہوں گے جس سال standing research complete ہوا ہے یاد رکھنا جب تک standing research چل رہی ہے تب تک کسی بھی پراکار کا کوئی بھی خرچہ profit and loss account چندہ debit کا نا allow نہیں کیا جائے گا expenses will not be allowed to be debited if the research is running it will be allowed to be debited only when the research gets completed research complete ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے research complete ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کی آپ کامیاب ہو گئے even if the research is failure still it is to be regarded as a completion but completion is must میرا ایک باننا ہے کہ بھائی یہ قانون یہ provision غلط ہے research complete ہو نہ ہو خرچہ profit and loss account میں debit کا نا allow کر دینا چاہیے اور وہ بھی اگر research complete ہو جائے تو سرکار نے صرف 3 سال کی خرچوں کا پی ایل اکان میں debit کا نا allow کیا چونکہ میرے کو لگتا ہے تھوڑی سی نائنصافی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سارا خرچہ debit کا نا allow کر دینا چاہیے کون کسے خرچے debit ہوں گے یاد رکھے گا revenue خرچے بھی debit ہوں گے capital خرچے بھی debit ہوں گے لیکن revenue خرچوں میں کیا کیا آئے گا سرکار نے کہا بھائی revenue خرچوں میں ہم لوگ لے گے صرف دو چیزیں پہلا کونسا خرچہ جو بھی scientist research میں کام کر رہے ہیں ان scientist کی salary لیکن perquisites کو چھوڑ کے اور ساتھ ساتھ میں جو بھی material ہم لوگ use کر رہے ہیں scientific research میں all materials and scientific research میں use ہونے والے جو scientists ہیں ان کی salary لیکن perquisites کو چھوڑ کے یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی جن کا خرچہ profit اور لاؤس وقال میں debit کا نا لاؤ کر دیں گے capital expenses کی بات کریں تو سارے خرچے capital expenses لیکن کون سا خرچہ debit نہیں ہوگا خرچہ debit نہیں ہوگا صرف یہ والا زمین خریدنے کا اگر آپ نے زمین خریدی ہے تو زمین کا خرچہ profit and loss وقال میں debit نہیں ہوگا اس کی بچے کا reason سمجھ جاتا ہے زمین ہمیشہ appreciate ہوتی ہے کبھی depreciate نہیں ہوتی کیونکہ زمین depreciate نہیں ہوتی اس ورہ سے اس کا خرچہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے باقی سارے خرچے ہمارے آ جانے چاہیے اور اگین وہ کہانی تین سار والی آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے لیکن بہت سارے cases ایسے ہیں جہاں پہ کوئی sse research خود رہی کرتا وہ research جو چل رہی ہیں آس پاس ان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہاں جا کے پیسہ دان میں دے دیتا ہے تو اگر کوئی existing research پیسہ دان میں دے رہے ہیں جرمنی کے اندر کچھ سال پہلے ایک technology ڈیولپ ہوئی بائیو ڈیزل بائیو ڈیزل ہے ڈیزل ہوتے ہیں ان کی جو ویسٹی سکلتا ہے چاہ پتی ہے انڈے کے چھلکے ہیں کہنے کا مطلب جو کچھن کے اندر استعمال ہونے والا جو استعمال ہونے کے بعد جو اس کا ویسٹ بستا ہے کچھن کا اس کچھن ویسٹ کو یوز کر کے جرمنی میں بائیو ڈیزل بنایا گیا ریسرچ شارٹ کر دی آئی ٹی ڈیلی آئی ٹی بومبے ان سل جگہ پہ ریسرچ چل رہی ہے جو ایس بائیو ڈیزل اور ہمارے سرکار نے ایلیکٹریکل ویکلز کو بھی پرموٹ کیا ہے اور ایلیکٹریکل ویکلز کے اوپر بھی ریسرچ چل رہی ہے ہے آپ اگزیسٹنگ ریسرچ پہ پیسہ دان کر دیجئے کانٹرموشن دے دیجئے اگر آپ اس مقار سے کانٹرموشن دیتے ہیں تو جتنا پیسہ آپ دان کریں گے اس کا ایک سو پچاس پرسنٹ ہم آپ کے پروفٹ اللہ سکان کے در دیبٹ کرنا اللہ کر دیں گے لیکن اگر آپ کسی اپروف دیبٹ ہوگا کسی زمانے میں یہ ایک سو پچیس پرسنٹ ہوتا تھا لیکن اب یہ گھٹ کے سو پرسنٹ رہ گیا ہے اگر آپ نے پیسہ دان کیا ہے کسی اپروف ناشنل لابوریٹری کو یونیورسٹی کو آئی ایٹی کو اس کام کے لیے ایک ایسی ریسرچ کے لیے جس کو گھرومنٹ کا سپورٹ ملا ہو ہے تو آپ کو گھرومنٹ اپروف اگر وہ ریسرچ ہے تو ایک سو پچاس پرسنٹ کا آپ کو ڈیڈکشن ملے گا یہ گھرومنٹ اپروف ہونا ضروری ہے اس بات آپ کو دھیان رکھنا ہوگا میرے بیٹا ساتھ ساتھ میں یاد رکھے گا اگر کوئی کمپنی ہے جو ان ہاؤس ریسرچ ایڈویلیپنٹ کر رہی ہے ان ہاؤس ریسرچ ایڈویلیپنٹ میرے بچے ریسرچ ایڈویلیپنٹ is different from سانڈیگوی ریسرچ سانڈیگوی ریسرچ کے در کوئی نیا پروڈک بنایا جاتا ہے لیکن ریسرچ ایڈویلیپنٹ میں کیا ہوتا ہے ایڈویلیپنٹ کو ہی ایڈویلیپن کیا جاتا ہے آپ سب کے ہاتھ میں کوئی پین ہوگا اپنے پین کے کیا کوئی دھیان سے دیکھے گا اگر آپ کے پاس ایک اچھا سٹانڈرڈ کوئی کا پین ہے ایک اچھی کمپنی کا پین ہے تو آپ کے پین کے کیا پر ضرور لکھا ہوگا ر ڈی جرمانی یا لکھا ہوگا ر ڈی ج ج پان ر ڈی کا مطلب ہے ر سر ایڈویلیپنٹ اس کا مطلب کہ پین تو پہلے سے بنا ہو ہے ہم تو صرف پین کو اور امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریسرچ ڈیویلیپنٹ کر رہے ہیں اچھا پین میں اور کیا امپروفنٹ ہوگا اس کی جو نب ہے وہ اور سمووث کی رہے گی اس کے اندر جو انک ہے اس انک کو اور بیٹر کیا رہے گا اور برائیٹ کیا رہے گا ساتھ ساتھ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پین کی گریپ ہو اس گریپ کو اور اچھا کیا رہے تو جب اگزیسٹنگ بردر کو آپ امپروف کرتے ہیں تو ایپل کمپنی ہر سار اپنا آئی فون لانچ کرتی ہے کہا جاتا ہے آئی فون 11 کا کیمرا ہے وہ انڈسٹری کا سب سے اچھا کیمرا ہے آئی فون 11 پورا کانچ کبنا ہوا ہے آگے سب طرف کانچ لگا ہوا ہے and کہا جاتا ہے that is the hardest glass available for making these mobile phones نیچھے گریپ جائے گا تو ٹوٹے گا نہیں تو یہ research ہے یہ r&d کری گئی ہے r&d کر کے product کو اور better اور better اور better بنائی جاتا ہے this is what ڈیویٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ benefit ملتا ہے صرف company ssc کو باقیوں کو یہ benefit نہیں دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے section 35 ad جو کی specified business سے related ہے میرے بتا 35 ad ڈاکٹر پرانم مکر جی جو ہمارے دیش پہلے فراس مجھے تھے اس کے بعد he became the president and recently he was about it بھارت رت نا تو ڈاکٹر پرانم مکر جی جب فراس minister تھے تب انہوں نے section 35 ad launch کیا تھا space for business آج کی rate میں اس section کے اندر چودہ پرکار کے businesses کو cover کیا گیا ہے یہ چودہ بزنس ایسے ہیں جو ہماری economy کے لیے بہت important ہے بہت crucial ہیں اور ان چودہ businesses کے کے لئے carry forward کر سکتے ہیں لیکن benefits کے ساتھ میں restrictions بھی ہیں restrictions کیا ہیں specified business loss آج سے specified business کے income کے ساتھ set up کر پائیں گے اور کہ سیٹ up نہیں کر پائیں گے پہلا دوسرا آپ جن capital assets کو profit or loss income میں debit کر رہے ہو ان assets کو آپ آٹھ سالوں تک فردہ transfer نہیں کر سکتے اس پرکار کی کچھ restrictions ہیں specified business کے income میں سے section 80 C سے 80 U کے deductions کو claim نہیں کر سکتے ہیں ایسے کچھ اور تو specified business in my opinion it is not something which is very important لیکن ایک کام یہ کر نا کی جو چودہ پرکار کے businesses ہیں ان میں سے کوئی 6 7 یاد کر جانا آپ کے exam میں دو برہ ایسا کوش آ چکا ہے جہاں پر exam نے نے کہا کس password business میں کون کون سے business آتے ہیں کسی چار کا نام لکھ دو تو بھائی اب وہ یاد ہونے چاہیے جیسے warehouse of sugar جیسے بی وہ honey making by production of bees جس ہم لوگ کہتے ہیں اس مقار سے کچھ اور businesses ہیں تو totality میں 14 businesses given ہیں infrastructure development بھی ہے and so on تو بھائی چودہ میں سے کوئی چھ ساتھ یاد کرے نا اگزام کے در چار پچھ لے گا تو آپ آرام سے اس position میں ہوں گے کہ لکھ پائیں گے then we have section 35 C triple C in fact section 35 triple C is related to your agriculture extension projects agriculture extension projects میں کیا ہے farmers کو نئی technique سے سکھا دینا soil testing سے related water testing سے related باتیں کر دینا جو بھی agriculture سے related activities ہیں farmers کو نئے equipments کے بارے میں سکھا دینا farmers کو crop rotations کے بارے میں سکھا دینا farmers کو یہ ساری activities ہوتی ہیں جس کو ہم اس خرچے کا profit and loss کار دی بیٹ کر سکتا ہے revenue اور capital کا دونوں کا اس پرکار سے اگر کوئی skill development پر کام کر رہا ہے اپنے employees کے skills improve کرنے کے لئے کام کر رہا ہے تو اس خرچے کا بھی 150% profit and loss can میں دی bit کرنا allowed کیا جاتا ہے وی آر ایس voluntary retirement scheme وی آر ایس کا benefit employee کو ملتا ہے تو employee کے لئے کیا کریں گے وہ تو already ہم discuss کر چکے ہیں لیکن وی آر ایس دے کون رہا ہے وی آر ایس دے رہا ہے کوئی organization جتنا بھی وی آر ایس پر خرچہ ہوگا خاص اور پر خرچہ ہوگا ہمارا related to what related to the composition given on vrs ان سارے خرچوں کو پانچ سالوں میں equal basis پر amortize کر دیا جاتا ہے سار ساتھ میرے بچے یاد رکھے گا section 36 میں کچھ sections کے بارے mention کیا گیا ہے جن کو آپ profit and loss account میں debit کر سکتے ہیں اُدھاران کے طور پہ insurance premium debit کر سکتے ہیں insurance premium assets related ہو employees medical insurance کا خرچہ ہو profit and loss account debit کر سکتے ہیں bonus commission employees کو pay کر نا ہے شرط ہے कि bonus commission pay ہو جانا چاہئے اگر bonus commission pay نہیں ہو out standing ہے تو debit نہیں کر پائیں گے اس پرکار سے اگر آپ نے کوئی asset خریدا ہے loan لے کے تو جب تک آپ put use نہیں کر دیتے تب تک کا خرجہ آپ asset کی cost mat کریں گے لیکن ایک بات put use ہو گیا اس کے بعد loan کا interest کا پیسہ ہوگا profit and loss account میں debit ہوگا zero copper bonds zero copper bonds ہمیشہ ایسے bonds ہوتے ہیں جن کو issue کرتے ہو discount پہ لیکن جب آپ redemption کرتے ہو تو redemption ہمیشہ ہوتا ہے at par تو discount اور redemption کا جو difference ہے اس difference کو ملتے ہیں discount that is allowed to be amortized on equal basis over the life of bonds bonds کی life پہ آپ اس پرو رات بیسیس کے اوپر amortize کر دیتے ہو اسی پرکار سے implore اگر کوئی پیسہ contribute کر رہا ہے تو پیسہ 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 فنڈ اکاؤن ہے کس سے اگر وہ پیسہ ریلیٹی ہے نیو پیشن سکیم سے تو maximum سیلری کا 10% تک آپ پیسہ ڈیبیٹ کر سکتے ہو گراشوٹی فنڈ کے اندر پیسہ ڈالا جا سکتا ہے لیکن گراشوٹی شوڈ بی سانٹیفک لی کیلکولیٹی اور جو پیسہ اس سال اپنی ایمپلوئی کو دینا ہے وہ پیسہ پروفیٹ اور سکر میں ڈیبیٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے وہ پیسہ نہیں دیا تو اس سال کیلئے پرویشن بھی کر سکتے ہو اگر اگر سال پی کریں گے تو آپ اس کا پرویشن کر سکتے ہیں ایمپلوئی کے سٹاف ویل سکر میں ارام سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کوئی روک ٹک نہیں ہے بس یہ دہار رکھے گا کہ وہ پی ہو جانے چاہیے بیڈیٹ کا پیسہ دو کنیشن ہمارے لیے اس کے لیے ہیں پہلا جو بیڈیٹ ہے وہ آپ کے بیسنس انکم سے ریلیٹی ہونا چاہیے کبھی نہ کبھار اس ڈیٹ کو آپ اپنے بیسنس کے اندر ایس کریٹ کیا ہو ایس انکم دکھایا ہو اور دوسرا آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کی انکم کی کی کلکیلیشن میں استعمال ہو رہا ہو اس پرکار سے آپ یہ بیڈیٹ کا بھی پروفیٹ اور لاز سکار میں بیڈیٹ کر سکتے ہیں یاد رکھے گا بیڈیٹ کی جب ریکووری ہوگی بیڈیٹ ریکووری بیٹ ٹیکس بل آس بس انکم انڈر سکشن نمبر 41 سب سکشن نمبر 4 اوکی آر ریکووری آف بیڈیٹ کے باد ہم لوگ نیک کنس کرنا ہے فیمیلی پلانک ایکس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کمپنی نے یہ خرچہ کیا تو کمپنی اس خرچے کو دو پار سے ڈیوائیٹ کرے گی ریونیو خرچہ ہے تو پروفیٹ ایلاؤس ایکن میں ڈیویٹ ہوگا لیکن اگر ریونیو ایکس نا ہو کے ایکس پیٹل ایکس پیٹل کو کو پانچ سالوں میں پروفیٹ ایلاؤس ایکن میں امورٹائز کر دیا جائے گا لیکن کمپنی کے لاوہ اگر کسی اور نے کیا کسی سوال پرپیٹر نے کیا ہندو آنے باری خرچہ کیا تو ریونیو خرچہ ہے تو پروفیٹ ایلاؤس ایکن ایکس اگر کپیٹل خرچہ ہے بارے میں بہت ساری ڈسکی شن کلاس کے در آلڈی کی جا چکی ہیں اگر کوئی انویسٹر یاد رکھتا میں اگر ایسا 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 سیکیوریٹی ٹرانزکشن ٹیکس پی کر رہے ہیں اور وہ پی ہو رہا ہے شیرز کو خرید نے پی تو شیرز کی کس کے اندر ایڈ ہو رہے گا لیکن اگر آپ اسے پی کر رہے ہیں شیرز کے بیچنے پہ تو اسے سیل ایکس پی سیلی مانا جاتا اگر اگر آپ انویسٹر نہ ہو کے سٹاک بروکر رہے تو سیکیوریٹی ٹرانزکشن ٹیکس پیسا جو بیچنے پی کر رہے ہیں در ایڈ کر دیا جاتا ہے بلکل اسی پرکار سے یہی کنسٹ ہمارا لگے گا کموڈیٹی ٹرانزکشن ٹیکس سے ریلیٹیڈ کموڈیٹی ٹرانزکشن ٹیکس بھی پروفٹ اور لاؤس ایکن میں ڈیبیٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی بروکر اگر وہ خرچہ کر رہا ہے تو میرے بچے یاد رکھیں گا ایسا کوئی بھی خرچہ جو سکشن ٹرٹی 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 سکس تک اگر کور نہیں ہو رہا تو سارے سارے خرچے آپ سکشن نمبر ٹرٹی سیون کے نہیں ہیں وہ خرچ آئیں گے جو پارسل نیچر کے نہیں ہیں وہ خرچ آئیں گے جو اس سال انکر کیے گئے ہیں وہ خرچ آئیں گے جو پرسنل نہیں ہیں بسنس سے ریلیٹی ہیں اور وہ خرچے ایسے ہونے چیئے which is not prohibited under the law what are prohibited under the law which are prohibited under the law example can be bribe is prohibited under the law آپ اسے profit and loss وقت میں debit نہیں کر سکتے اور ایک سب سے ضروری بات CSR کا پیسہ آپ کبھی بھی profit and loss وقت میں debit نہیں کر سکتے that is social corporate responsibility یا corporate social responsibility کا پیسہ آپ profit and loss وقت میں debit نہیں کر سکتے میں نے آپ بزنس and profession کے chapter میں بتائی تھی کہ آپ charge against profit تو debit کر سکتے ہو لیکن آپ appropriation والے خرچے debit نہیں کر سکتے چارج وہ خرچے ہوتے ہیں جو آپ کے profit کے level کے پر dependent نہیں ہوتے ہیں appropriation وہ خرچے ہوتے ہیں جو آپ کے level of profit کے پر dependent ہوتے ہیں appropriation میں ہمار پاس بہت سارے examples آتے ہیں جیسے reserves provisions یہ سب appropriation کا پاتھ ہے CSR بھی appropriation کا پاتھ ہے اگر آپ کا profit زیادہ ہوگا تو CSR زیادہ ہوگا 2% ہے تو زیادہ ہوگا 2% اگر آپ کا profit کم ہے تو CSR کا 2% بھی کم ہوگا تو خرچہ is dependent upon the level of the profit that is what we call appropriations and appropriations are not allowed to be debited under the profit and loss account لیکن ساتھ ساتھ مدھیان رکھے گا section 37 کے اندر ہی ہمار پر section آتا ہے section 37 some section 2 b یہ بتاتا ہے کہ اگر اپنی political party کا کوئی خرچہ کیا تو وہ خرچہ آپ profit or loss account میں debited نہیں کر پائیں گے لیکن at the same time انہی خرچوں کا آپ کو deduction ملتا ہے under 80 ggc and under section 80 ggb جو بھی آپ نے political parties کے favor میں یا ان کو contributions دی ہیں یا ان کے advertisements پر اگر اپ advertisements کی list کر دی جاتا ہے gtm s list کہا اور کب اور کیسے ہوتا ہے اگر indian company ہے تو پھر ATGGC میں ggb میں ہم وہ سارے کے سارے خرچے list کر دیتے ہیں اگر indian company نہیں ہے کوئی اور ssc ہے تو پھر ATGGC میں ہم وہ سارے کے سارے خرچے list کرتے ہیں بس یاد رکھی گا ssc local authority نہیں ہو چاہی اور ssc ایسا نہیں ہو چاہی which is funded by the government جیسے railways is funded by the government تو ان ssc کو نہ ggb میں deduction ملے گا نہ ggc ملے گا باقی سب کو gross total income سے deduction مل جاتا ہے for the contributions given to the political parties for the expenses incurred in the publications of the political party section 40 a is related to disallowance جو section 40 a کے بارے میں ہم لگ بات کریں تو 40 a میں ہمار پاس کہ کہ آئے گا 40 b میں ہمار پاس کہ آئے گا اس سے related ساری بات ہیں یاد رکھئے 40 a کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیسہ پی کیا ہے انٹرسٹ کا رولٹی کا فی سور ٹیکنیکل سور 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 تو وہ پیسہ اگر آپ پی کر رہے ہیں انڈیا سے باہر تو پھر تی دی ایس کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ تی دی ایس نہیں کیا تو آپ پیسہ 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 میں ڈیویٹ نہیں کر پائیں گے اگر آپ پیسہ بینہ تی دی کے پی دیا تو 30% آپ پیسہ میں ڈیویٹ نہیں کر پائیں گے باقی کا 70% آپ پیسہ میں ڈیویٹ کر سکتے ہیں جب آپ بعد میں تی دی کریں گے تو آپ باقی 30% بھی Profit و ڈیویٹ کر سکتے ہیں اسی پرکار سے اگر آپ نے کوئی non monetary perquisites کی اوپر اگر کوئی income tax پہ کیا ہے اپنے employee کے بحاف پہ تو وہ income tax employee کے لئے exempt ہے section 10 sub section 10 c میں اور employer اس income tax کو Profit and loss سکون میں ڈیویٹ نہیں کر سکتا ہے not allowed to be debited section 10 sub section 10 double c ضرور کر جائے گا میری نظروں میں یہ بہت important section ہے میں نے آپ کو practical question بھی کر وا ہے salary کے chapter میں اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم لوگ section 40 sub section B کے بارے میں بات کرے تو section 40 sub section B partnership firm سے related ہے جو کہتا ہے کہ partnership firm اپنے partners کو جو بھی پیسہ دے گا salary کا interest کا that should be authorized partnership deed میں کچھ بھی mention ہو لیکن interest کبھی بھی 12 person سے زیادہ نہیں ہو سکتا پر annum ساتھ ساتھ میں deed میں کچھ بھی mentioned ہو remuneration ایک particular limit تک ہی آپ pay کر سکتے اس سے زیادہ کا remuneration pay نہیں کر سکتے یہ limit کیا ہے یہ limit آپ کو calculate کر نا book profit کا مطلب کیا ہے وہ ہم لوگوں کو اچھے سے آتا ہے book profit کا مطلب ہے کہ آپ partnership form کا profit calculate کر لیجے سارے خرچے اور income adjustment کرنے کے بعد لیکن partners کا remuneration debit آپ نے نہیں کرنا ہے partners کا remuneration debit کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو amount آرہا ہے اس کو اور اس کے بعد اس کی remuneration کا calculation کا وہ example سارے ساتھ میں میرے بچے یاد رکھے گا اگر AOP یا BOI ہے تو اس کے لیے کوئی بھی interest یا remuneration کا پیسہ profit and loss account کے دیبٹ کرنا allow نہیں کیا گیا ہے then we have section 40 A section 40 A دو بڑے ضروری sections ہیں ایک section 40 A subsection 2 اور دوسرا section 40 A subsection 3 section 40 A subsection 2 کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی payment expenses related اگر آپ کوئی payment کیا ہے کسی specified person کو اور وہ جو آپ amount pay کر رہے ہیں specified person کو وہ market value سے زیادہ ہے تو جو extra amount ہے آپ profit and loss account میں debit نہیں کر سکتے ادھارن کے طور پر specified person کو آپ نے کچھ پیسہ پہ کیا goods اور services کے لیے 80,000 پر لیکن ان goods اور services market value ہے وہ ہے 75,000 پیس تو آپ market value کی بقابل میں extra کتنا دیا 5000 پی وہ extra 5000 پی آپ profit and loss account کے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ دو باتیں market value کیسے پتہ چلے گی تو اس کا بڑا سیمپل ہے market value to be taken as per opinion of the assessing officer دوسرا special person کا مطلب ہے اگر کوئی special employee اگر کوئی sole proprietor ہے تو اس کا relative relative میں کون کون آئے گا spouse children brothers sisters میں repeat کر رہا ہوں spouse brothers sisters children ascendants and descendants یہ سب آنگے relative definition میں اگر کوئی sole proprietor ہے تو اس کے relative becomes the specified employee اگر sole proprietor نہیں ہے ہندو unabonet family ہے تو every member of the family is the specified employee اور اس member کے relative بھی specified employee میں آ جاتے ہیں اگر کوئی partnership form ہے تو every partner and partner کے relative are the specified employee بات concept بہت ہی important concept ہے 10,000 پہ بلا یاد رکھنا اگر آپ کا کوئی خرچہ ایسا ہے جو کہ 10,000 پہ سے زیادہ کا ہے مانی یہ studio جہاں میں recording کر رہا ہوں یہ قرائے پہ لیا ہے حالکہ کہ قرائے پہ لیا ہے مانی جی میں کر رہا ہوں 18,000 پہ تو میرا خرچہ 18,000 پہ ہے میرا خرچہ اگر زیادہ خرچہ بھی 10,000 پہ سے زیادہ پیمنٹ in a single day بھی میرا 10,000 پہ سے زیادہ ہے تو پھر سرکار نے کہا وہ ہم لوگ dis allow کر دیں گے اگر آپ نے اسے account pay check یا account demand draft سے نہیں کیا ہے تو account pay check account demand draft ایک ایسا account pay check ایسا account pay demand draft ہوتا ہے جس کو further endorse نہیں کیا جا سکتا ہے جو check further endorse نہیں ہو سکتا اسے بولتے ہے account pay check demand draft جو endorse نہیں ہو سکتا اسے بولتے ہے account pay demand draft تو payment کرنی ہے account pay check سے account pay demand draft سے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شرط خرچہ بھی دس سے زیادہ payment بھی دس سے زیادہ اگر دونے میں سے کوئی ایک چیز دس سے کم ہے تو پھر آپ خرچہ profit and loss second میں debit کر سکتے ہیں یاد رکھنا اگر آپ کوئی asset خریدا ہے اور asset خرید لئے کے لئے اگر cash pay 10,000 پر سے زیادہ اوپر depreciation claim نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری point ہے جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے یہ ساری بات میں نے ہاں پہ لکھ دی ہیں اگر کوئی truck operator کا case ہے تو یہ 10,000 پہ بڑھ کے ہو جاتے ہیں 35,000 پہ یہ truck operators کے لئے کیوں ہے یہ special condition اس کے presentation دیا تھا پرانم مکرجی صاحب کو جب وہ finance minister تھے انہوں نے representation کیوں دیا تھا ان کی demand کیا تھی پرانم مکرجی صاحب نے کی کیسے مدد کری یہ ساری باتیں ہم لوگ نے کلاس کے اندر discuss کری ہوئی ہیں when it comes to the topic of 35,000 پیس allowed to the transfer operators or provided they submit their PAN account PAN number to the payer یہ ساری ساری discussions ہم لوگ already الگ time پر کلاس کے اندر کر چکے ہیں آئی یہ ایک بار دیکھتے ہیں اس کو section 40 a section 3 کہ کہتا ہے if the following conditions are satisfied the payment is not allowed to be deducted یہ conditions کیا ہیں sse incurs any expenditure for the amount exceeding 10,000 پر خرچہ 10,000 پر سے زیادہ ہو and the payment or the aggregate payments in a day in a day in respect of such expenditure exceeds 10,000 پر خرچہ بھی 10,000 payment بھی 10,000 اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خرچہ profit law سکر میں ڈیویٹ ہوگا if it is paid by account پی demand draft یا account پی check یا through a banking channel اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں اگر آپ cash pay کر رہے ہیں cross check سے پی کر رہے ہیں تو خرچہ profit law سکر میں ڈیویٹ نہیں ہوگا لیکن یہ 10,000 پی limit 35,000 پی ہو جاتی ہے جب truck operators کے بار بات کرتے ہیں provided some conditions are satisfied اس کے بعد جو main section ہے وہ بڑا important section ہے section 43 B section 43 B ہمیں بتاتا ہے کہ صاحب اگر آپ کا کوئی خرچہ ہے 6 خرچے پہلے تو ہم نے discuss 6 7 خرچے کون سے ہیں یہ 6 7 خرچے ہمار پاس main کون سے ہیں یہ 6 خرچے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہو رہی ہے ایسی profit and loss من یا تے کسی بھی پرکار کا کوئی ٹاکس کوئی کوئی سیس کی بارے بات ہو رہی ہے یا پھر کوئی بھی ایسا پیسہ جو employer اپنے employee کے لیے pay کر رہا ہے جیسے provident رہی ہے اگر آپ کوئی interest loan کی اوپر پی کر رہے ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر آپ کوئی leave in cash من کا پیسہ پی کر رہے ہے اور آج سے کوئی لگفق تین سال پہلے concept آیا تھا کہ اگر آپ انڈین ریلویز کو ان کے assets use کرنے کے لئے نہیں کیا ہے تو آپ یہ خرچہ profit and debit نہیں کر سکتے ہیں that means these seven expenses are allowed to be debited only on the payment basis not on the accrual basis even though you are following accrual system of a country you are not allowed to debit these expenses now payment کب کرنی ہے بھائی payment کرنی ہے یہ بات سمجھا کی payment کریں گے تو debit ہو گا لیکن payment کب کرنی ہے ہماری سرکار نے کہا جس سال آپ نے وہ خرچہ کیا اس سال کی ITR کی due date تک آپ پیسہ پی کر دینا اگر آپ ITR کی due date تک پیسہ پی کر دیتے ہیں تو بلے بلے خرچہ پی ایک 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 دیمیٹ نہیں کرتے ہیں تو پی 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 سال پی دیمیٹ کرنا الاؤ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد ہم لوگ discuss کرتے ہیں section 40 کے بعد آتا ہے section 41 section 41 کے در ہمار پاس 5 sections 1 اگر آپ کے کوئی خرچے ہیں آپ نے ان خرچے کی recovery کری ہے آپ کے کوئی پیسہ آپ کے profit or loss economy credit کیا رہے گا ادھارن اس کا بڑا simple بنتا ہے آپ کے گدام کے در آگ لگ گئی stock جل گیا آپ نے خرچہ profit and loss economy debit کر دیا اس کے بعد insurance کمنی سا آپ compensation ملا compensation کا پیسہ آپ profit and credit کر دیں گے اس as simple as that اس کے بعد ہمارا پاس section آتا ہے section 41 sub section 2 is related to balancing charge اگر electricity companies ہیں اور وہ SLM basis کی اوپر اپنے assets کی اوپر depreciation charge کرتی ہیں تو جب ان assets کو profit پہ بیچا جائے گا تو profit amount will be regarded as balancing charge to the extent of the total depreciation has been sold then we have section 41 sub section 3 that is related to the sale of the scientific research asset اگر آپ نے scientific research asset کو profit or loss card میں debit کیا ہے اور اس کے ریکووری ہے اگر 41 2 کی ریکووری ہے 41 4 کی ریکووری ہے تو پھر آپ اپنے business losses جو 8 سال سے زیادہ پرانے ہیں آپ ان کو بھی set up کر سکتے ہیں یہ بات section 41 5 میں ڈکھی گئی ہے becomes an exceptional case to the logic to the concept losses can be carried forwarded for 8 years اس کے بعد ہم start کر رہے ہیں topic presumptive taxation جو کی آ رہا ہے section 44 AD 44 AE اور اس کے نیچے 44 ADA somehow میں نے 44 ADA یہاں پہ دیا نہیں ہوا ہے miss ہو گیا ہے کوئی بات نہیں تو 44 AD آپ کو میں نے کلاس کے اندر بتایا تھا پورا historical background بتایا تھا کہ 44 AD کیوں بنا کیسے بنا 44 AE کیوں بنا کیسے بنا ڈاکٹر من مہون سنگھ ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ دو سیکشن کیوں بنائے اس کے بیچے کیا لوجکس سارے کے سارے بات میں آپ کو کلاس گیا ہے بعد میں بھائی ارنج جیٹلی صاحب جن کے حال فیلار میٹیت ہوئی ہے 44 AD اپلائی ہوگا کس کے لئے اپلائی ہوگا انڈیویجول کے لئے ہندو انوارڈ فیملی کے لئے پارٹنش فارم کے لئے اگر ان کا تنور دو سو لاکھ سے کم کا ہے چھوٹا دکاندار کوئی ہے تو وہ پریزوم انکم فالو کر سکتا ہے اس کو 44 AD کس کے لئے اپلائی نہیں ہوگا ایسے وقت جو پروفیشنل انکم کم رہا ہے 44 AA کے حساب سے جو کمیشن یا بروکریج آن کرتا ہے اس کے لئے 44 AD اپلائی نہیں ہوگا جو ایجنسی کا بیسنس کر رہا ہے یا پھر جو 44 AA میں ٹرانسپورٹ اپریٹرز کا کام کر رہا ہے اس کو 44 AD کا بینیفیٹ نہیں ملے گا سار سب میں دیان رکھے گا بیسنس انکم کتنا ہوگا بیسنس انکم بی 6% اس کا پیسہ اس کو بینکنگ سسٹم ملتا ہے اور اگر 8 اگر اس کیش پر ملتا ہے تو 8% یاد رکھنا ہے ایک سب بات کا اور یہ جو 6% کا پیسہ ہے یہ آپ کا نیٹ پروفٹ مانا جائے گا اس میں سے کسی بھی پرکار کا خرچہ فردر اور نہیں کیا جائے گا ایک خرچہ پھر بھی خرچہ اور وہ یہاں پہ تو کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا وہ ایک خرچہ اگلے سیکشن میں آتا ہے تو آپ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی خرچہ یا ڈپریسیشن نہیں کریں گے ہاں برا فور ور ڈپریسیشن لس کرنا علاو کیا جائے گا برا فور لس کو اس انکم میں سے لس کرنا علاو کیا جائے گا ایک بہت 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 ضروری بات ہے کہ اگر آپ نے سیکشن فورٹی فور ای ڈی کو ایک بار فالو کر لیا تو اگلے پانچ سالوں تک فورٹی فور ای ڈی کو فالو کرنا آپ کے لئے ضروری ہے لیکن مان لیجئے اگر آپ اگلے پانچ سالوں میں کسی بھی سال فورٹی فور ای ڈی فالو نہیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ نے ایک بار فورٹی فور ای ڈی فالو نہیں کیا تو آپ پھر اگلے پانچ سالوں تک فورٹی فور ای ڈی کو فالو نہیں کر پائیں گے میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ایک کیا تو سرکار آپ دیں گی سجا پنشمنٹ کیا پنشمنٹ ہے پنشمنٹ یہ ہے کہ جس سال آپ نے فورٹی فور ای ڈی فالو نہیں کیا اس کے سوا آگلے پانچ سال تک آپ کو دی بار کر دیا روک دیا رہے گا آپ فورٹی فور ای فالو نہیں کر پائیں گے تو یہ تھا آپ کا پریزوم انکم کا سیکشن فورٹی فور ای اسے کے ساتھ میں ہمار پاس آتا ہے فورٹی فور ای جو کی ٹرک آپ اپریٹرز کا سیکشن فورٹی فور ای کہتا ہے کہ صاحب اگر آپ کے پاس دس یا دس سے کم ٹرکس ہیں تو آپ فورٹی فور ای فالو کر سکتے کیا ہے وہ گرز میں وحکل ہوں گے جن کا وزن بارہ ہزار کلو کا ہے دھیان دنا ٹرک کا وزن بارہ ہزار کلو یا اس سے زیادہ کا ہے تو وہ بن جانگا ہی وزن وحکل ہی وزن وحکل کی کی کیس میں پریزوم انکم ہوگی ایک ہزار پر ٹن آف گروس ہزار کر دیں گے یہ ایک مہینی کے لئے ہے ایسے ہی بارہ مہینی کے لئے کلویشن کرنی ہے تو آپ بارہ سے ملٹیپلا کر دیں گے اگر آپ کے پاس ایک ٹرک ہے پندرہ ٹرن والا ایسے ہی آپ نمبر آف ٹرکس کے ساتھ ملٹیپلا کر کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ نے لینا ہے ہائر کس کا ہائر اس کو آپ کمپیر کریں گے ایکچول انکم جو آپ نے کمائی ہے اس کے ساتھ تو ایکچول انکم اور اس پریزوم انکم میں سے جو ان سبی آپ کا ہائر ہے آپ اس ہائر کو یہاں پہ کسیدر کریں گے ساتھ ساتھ میں جو بھی اس نے اپنی ایکچول انکم کمائی ہے ان دونوں میں سے جو بھی ہائر آ رہا ہے میرے بیٹا میری نظروں میں 44 AE is the most important یہ آپ کے اقزام میں آنا چاہیے اس کے اندر latest amendment ہے میری کے اقزام میں آنا تھا نہیں آیا نومبر کے اقزام میں آنے کہ probabilities are very very high اور 44 AD اور 44 AE دونوں میں ایک بہت بڑا advantage اگر آپ 44 AD اور 44 AE follow کرتے ہیں تو آپ کو نہ تو books of accounts بنانے کی ضرورت ہے نہ ان books of accounts کا audit کروانا ہے 44 AD اور 44 AE کے بعد ایک اور section ہے 44 ADA somehow notes کے دینا میں دینا مس کر گیا کوئی بات نہیں 44 ADA ان لوگوں کے لئے اپلائی ہو کا جو 44 AA میں professionals کی category میں آتے ہیں اگر ان کا turn over 50 لاکھ سے کم ہے تو وہ section کو follow کر سکتے ہیں اور اس کے اندار اپنی presumed income 50% کی declare کر سکتے ہیں اگر ایسا فرم ہے تو پاتشی فرم کی کیس میں اور presumptive income کی کیس میں 44 AD میں وہ پاتشی فرم کی سیلری پارٹنرز کی سیلری اور ریمیڈریشن اور انٹرس کو ڈیبیٹ کرنا الاؤ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر 44 AE ہے اور 44 ADA ہے اور ساتھ میں وہاں پہ پاتشی فرم بھی ہے تو definitely presumed income میں سے ریمیڈریشن کا پیسہ اور انٹرس کا پیسہ لس کا نا الاؤ کیا جائے گا 44 AD میں لس نہیں ہو گا 44 ADA اور 44 AE دونوں سیکشن میں لس ہو گا اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن آتا ہے کمپوسری آرڈٹ کا کمپوسری کا ڈگری ہے کہ اگر آپ پروفیشن ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تیسری ایکٹیویٹی ہے اگر 44 AD اور AE کا کام کر رہے ہیں اور چوتھے ایکٹیویٹی ہے اگر 44 ADA کو فالو کر رہے ہیں میرے بچہ اگر آپ بسنس کر رہے ہیں اور آپ کا ٹرنوبر سو لاکھ سے زیادہ ہے یا اگر آپ 44 AD فالو کرتے ہیں اور آپ کا ٹرنوبر دو سو لاکھ سے زیادہ ہے اسی پرکار سے اگر آپ پروفیشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور آپ ٹرنوبر پچاس لاکھ سے زیادہ ہے اس ایکٹیویٹی سے اگر آپ 44 AD 44 AE فالو کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کی پریزیوم انکم سے آپ کی کم انکم ہیں لیکن آپ کی انکم بیسک ایگزمشل ایمٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اپنے آڈیٹ کروانا ہوگا 44 ADA میں بھی ایسے ہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پریزیوم انکم سے کم ہے لیکن آپ کی انکم ایگزمشل ایمٹ کرواتے ہیں تو بھائی پنلٹی دینے کی لئے تیار ہو جائے گا maximum پنلٹی ہوگی ڈیڑھ لاکھ روپے کی maximum پنلٹی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کی اس سے کم ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے آپ کو اپنے بکس اکاؤنس کا منٹیننس کرنا ہے بکس اکاؤنس کی مینٹیننس کی لئے سکشن use ہوتا ہے 44 AA اور رول نمبر 6 F وہ اس سکشن کو آسان کرنے کے لئے میں نے پانچ کٹیگری اس میں سکشن کو ڈیوائیڈ کر دیا پہلی کٹیگری ہے کہ اگر آپ کوئی پروفیشنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور آپ کا کیا ہوگا یہ لیمٹ کتنی ہے لیمٹ ہے کہ آپ کا تنور پچھلے تین سالوں میں آپ کا تنور ہر سال ڈیڑھ لاک سے زیادہ ہو پچھلے تین سالوں میں اگر ہر سال آپ کے پروفیشنل ایکٹیویٹی سے تنور ڈیڑھ لاک سے زیادہ ہو تو کرنٹ ائر میں آپ پچھلے تین سالوں میں کسی بھی ایک سال میں آپ کا تنور ڈیڑھ لاک سے کم تھا یا ڈیڑھ لاک کے برابر تھا تو ایسے کیس میں آپ کرنٹ دیئر میں وہ کتابے بنانی ہے جس کی وجہ سے ایسیسنگ آفیسر کو مدد ملے کہ وہ آپ کی انکم کلکولیشن کر سکے میرے بیٹا ہمارے ایسیسنگ آفیسر بہت سمجھدار ہیں تو اگر آپ سنگل انٹری بکس بنا دیں گے تو بھی وہ آپ کی انکم کلکولیشن کر پائیں گے تو کہنے کا مطلب آپ سنگل انٹری بکس اکاؤنٹ مینٹین کر دینا اگر آپ بسنس کر رہے ہیں یا کوئی نون سپیسی اکٹیویٹی کر رہے ہیں اور آپ کا تنبر ایک پرٹیکلر لیمٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو کتابیں بنانی ہوں گی وہ کتابیں جو ایسیسنگ آفیسر کی مدد کریں انکم کلکولیشن کرنے میں لیکن اگر آپ بسنس کر رہے ہیں یا نون اکٹیویٹی کر رہے ہیں اور آپ کا تنبر اس پرٹیکلر لیمٹ کے برابر پرٹیکلر لیمٹ سے کم ہیں تو آپ کو کتابیں بنانی کی ضرورت نہیں ہے اب پرولم یہ ہے کہ بسنس مین کے لیمٹ کتنی ہے بسنس مین کے لیمٹ ہے کہ اگر اس کی کرنٹ یر کی انکم دھائی لاکھ سے زیادہ ہو یا پھر پچھلے سال پچھلے تین سالوں میں اس کا ٹانوبر دھائی پچیس لاکھ سے زیادہ ہو یاد رکھنا یہ جو دھائی لاکھ ہے اور یہ جو پچیس لاکھ ہے اس کی جگہ آپ کنسیڈر کریں گے ایک لاکھ بیس زار پہ اور اس کی جگہ آپ کنسیڈر کریں گے دس لاکھ روپے کس کیس میں اس کیس میں کی وہ انڈیویجیل کا کیس ہوگا یا پھر وہ ہندو انڈیویڈیٹ فیمیڈی کا کیس ہوگا اگر ہندو انڈیویڈی فیمیڈی ہے اور اگر وہ انڈیویجیل ہے تو لیمٹ بی ایک لاکھ ٹانوور پچیس لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر بکس اف اکاؤنس بنانی ہے بھائی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی بکس اف اکاؤنس جو اس کی انکم کمپوٹیشن کرنے میں سنگل انٹری بکس اف اکاؤنس بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں کوئی روک ٹوک تو آپ کو بکس اف اکاؤنس بنانے کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ پریزوم انکم کے سیکشن کو فالو نہیں کریں گے اگر آپ پریزوم انکم کا سیکشن فالو کر رہے ہیں تو سب کچھ بکس اف اکاؤنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ میں نے بٹا میں نے آپ کو یہاں پہ ڈیپ پریزوم کے ریڈز دیئے ہیں آپ کو یہ ڈیپ پریزوم ریڈز یاد نہیں کرنے ہیں آپ کو ہمیشہ ڈیپ پریزوم ریڈز کوشن کے اندر گیون ہوں گے آپ کو بلکل بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لو جی یہاں جا کے ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا چپٹر بسنس اور پروفیشن کا کپلیٹ کیا لگ بھگ ایک گھنٹہ پچیس منٹ اس میں لگے ہیں جہاں پہ ہم نے بسنس اور پروفیشن کپلیٹ کیا اور اب ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے چپٹر کیاپٹل گینز کا کیاپٹل گینز کا چپٹر سٹارٹ کروں تھا کیاپٹل گینز میں آپ سب سے پہلے یہ چک کرنا کی آپ کا جو سب asset ہے وہ آپ کا capital asset ہے یا capital asset نہیں ہے سمجھانے کے لیے ایک بار پھر سکھ سمجھا دیتا ہوں اگر آپ میری طرف دھیان سے دیکھیں تو میں نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک ring پہنی ہوئی ہے جو میری marriage ring ہے اور ساتھ ساتھ پہ میں نے ایک گھڑی بھی با دی ہوئی ہے یہ گھڑی capital asset نہیں ہے لیکن یہ diamond ring میرے capital asset ہے جھان دینا اس بات کا آپ نے سب سے پہلے identify کرنا ہے asset capital asset ہے اگر asset capital asset نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کبھی capital gains calculate نہیں کریں جیسے یہ گھڑی capital asset نہیں ہے اگر میں نے اس گھڑی کو بیچا تو کبھی بھی اس کے اوپر capital gains calculate نہیں ہوگا لیکن یہ diamond ring capital asset ہے اگر میں اس کو بیچا تو اس کے اوپر capital gains calculate ہوگا اس کے بعد جب آپ نے asset کو identify کر لیا تو اس کے بعد آپ transaction کو identify کرنا وہ transaction جہاں ownership change ہو رہی ہے اگر transaction ایسی ہے جہاں پہ ownership change ہو رہی ہے اور اگر اس کو سرکار نے transfer مانا ہے تو capital gains calculate ہوگا لیکن اگر سرکار نے transfer نہیں مانا تو capital gains calculate نہیں ہوگا ادھاران کے طور پہ gift ایک ایسی transaction ہے جس کو سرکار نے change of ownership نہیں مانا تو gift کی case پہ capital gains calculate نہیں کرتے ہیں لیکن sale کے case پہ ہم capital gains calculate کرتے ہیں capital gains calculate کرنے سے پہلے آپ identify کرنا ہوگا کی asset کا nature کیا asset short term nature کا تھا یا long term nature کا ہے long term and short term nature کے لئے period of holding calculate P.O.H. جس کو میں بولتا ہوں period of holding اور period of holding کے بعد آپ پتہ چل رہے گا asset long term nature کا ہے یا short term nature کا ہے اگر asset short term nature کا ہے تو آپ بڑی simple calculation کروگے section 48 کے مطابق لیکن اگر long term asset ہے تو آپ special calculation کروگے second provision کے حساب سے جہاں پہ indexation کا system apply ہوگا لیکن ہاں یاد بھی equity shares جہاں پہ stt پہ ہو چکا ہے purchase and sale کے time پہ indexation apply نہیں کرتے اور اسی پرکار سے کچھ اور cases ہیں جہاں پہ indexation apply نہیں ہوتا جیسے debanches or bonds پہ آپ کبھی بھی indexation apply نہیں کرتے ہیں اس کو یاد رکھے گا exam ner ہو سکتا ہے آپ سے یہ پوچھ لے ایک بار آپ نے capital gains calculate کر گیا اس کے so this was a very very basic introduction that was given by me in the class related to the chapter of capital gains اب اسی chart کا flow اگر ہم continue کریں تو دھیان دینا کہ capital asset capital asset کی پریبھاشا ہمیں given ہے section 2 14 میں یہ کہتا ہے کہ سبھی پرکار کے movable properties immovable properties زمین جا دار چاہے وہ personal use کے لئے ہو یا business use کے liے capital asset ہے آپ کے movable property جو business use کے لئے ہیں جیسے business use ہونے والی کرسیاں میں اگر اپنی بات کروں ابھی یہاں کی بات کروں تو میرے سامنے یہ camera بسنس asset ہے میرے ہاتھ میں یہ ipad ہے جس پر میں ساری چیز لکھ رہا ہوں یہ میرے لئے business asset ہے میرے بالکل سامنے وہاں اوپر ایک air condition لگا ہے وہ بھی میرے business asset ہے میرے ریٹھن سائٹ پر server لگا ہے جس کے اندر ساری class record ہو رہی ہے business asset ہے business asset ہو movable nature کا ہو تو وہ آپ کے لئے capital asset مانا جائے گا لیکن personal assets جو movable nature کے ہیں وہ آپ کے لئے capital assets نہیں ہیں یہ گھڑی personal ہے movable ہے capital asset نہیں ہے اس بات کے پھر آگے exception cases ہیں کہ صاحب وہ capital assets جو personal ہیں movable ہیں لیکن جن کا value additions ہوتے ہیں appreciate diametering is a capital asset کیونکہ یہ personal ہے movable house کے باوجود اس کی value appreciate ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہم نے ہاں پہ لکھی بھی ہے personal assets which are personal assets کون سے personal assets zone سے ہیں jewelry shares debenture securities archaeological collections drawings paintings sculptures and work of art یہ سب آپ کے لئے capital assets ہیں agriculture land اگر asset ہے rural area میں ہے تو اسے capital asset نہیں مانا جائے گا کون کون سے assets ہے جن کو capital asset نہیں مانا جائے گا اس کی list دی ہے agricultural land in the rural area stock and trade personal mobile assets gold bonds to بارے 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 سپیشل بیر بارے 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 اور ان کے transfer ہونے پہ آپ کوئی capital gains calculate نہیں کریں گے شارٹ term capital gains کیسے calculate ہوگا section number 48 کی مطابق ہوگا جو بڑی simple calculations ہوتی ہیں long term کے case میں آپ index apply کرتے ہیں یہ آپ کو آتا ہے میرے کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے index calculate کرتے سمیں آپ نے index values کو یوز کرنا ہے ان index values کو یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے یا already آپ کو ہمیشہ ہر کوشن کے اندر exam کے اندر ہر کوشن کے اندر given ہوں گے میرے بیٹا اوپر واپس ہوتا ہوں میں آپ کو چیک کرنا ہے کون 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 دے دینا اپنے title to give away just to give away your title of the asset that is what we call relinquishment then we have extinguishment extinguishment میں ایک بڑا simple سا example ہو سکتا ہے ہندی میں خطب ہو جانا اس کا بڑا simple سا example ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کسی کمپنی کے convertible deberchers ہیں company نے کہ پانچ سال کے بعد deberchers کو equity میں convert کر دیں گے پانچ سال پورے ہوں گے تو company آپ سے پوچھے گے نہیں automatically conversion ہوگا تو جب deberchers کا conversion ہوگیا equity میں تو آپ deberchers کے اوپر آپ کا right ختم ہو گیا extinguish ہو گیا then we have compulsory acquisition by the government اگر کوئی compulsory acquisition ہے آپ کے asset کا even that is to be regarded as a transfer then you have conversion of capital asset into the stock in trade اگر آپ کا کوئی asset تھا آپ اس stock میں convert کر رہے ہے اپنے business asset کو introduce کر رہے ہے ایس capital تو وہ بھی آپ کے لئے transfer ہے redemption of zero corporate bonds and then transfer of imobleble property under 53 a of the topah transfer property act 53 a کہتا ہے کہ آپ possession دے دیا اور پیسہ لے لیا ownership transfer نہیں کری ہے لیکن اگر آپ نے possession دیا اور پیسہ لے دیا تو even that is to be regarded as transfer اور capital نہیں مانا جائے گا کون کو سے کسی سہن پہ transaction کو transfer نہیں مانا جاتا first is distribution of assets on the partition of the hindu family then we have the transaction of gift will inheritance then we have the case of work art archaeological collections ka transfer books ka transfer manuscript ka transfer drawings ka transfer painting ka transfer photograph ka transfer کسی government کے نام پہ یا کسی university کے نام پہ یا کسی national music پہ یا کسی art gallery کے نام پہ اسے transfer نہیں مانا جاتا ہے اسی پرکار سے reverse charge کو بھی transfer نہیں مانا جاتا reverse charge کے بارہ میں بہت detailed discussions already ہم نے کر چکے ہیں اپنی کلاس وں کے اندر bonds کو اگر shares پہ convert کر دیا جائے تو that is not to be regarded as a transfer redemption of gold bonds are not to be regarded as a transfer no capital gains and preferences ko equity convert کر دیا جائے even that is not to be regarded as a transfer no capital gains will be calculated لیکن بڑی اماندار سے کہہ رہا ہوں آپ صرف section 47 کے اندر دو باتوں کو دھیان رکھ لیجی گا ایک ہے gift اور دوسرا ہے will آپ کے exam میں جب can concept ہو گا تو آپ asset کا cost وہ مانیں گے جو پچھلے owner کے لئے cost تھا دوسری بات آپ period of holding calculate current owner period اور پچھلے owner کا period دونے کو add calculate کریں گے ساتھ ساتھ میں اگر کوئی پیسہ پچھلے owner نے forfeit کیا ہے تو آپ اس کو list نہیں کریں گے owner کا یہ concept apply ہو گا gift will inheritance کی جو transactions ہیں partition of edge کی جو transactions ہیں وہاں پہ آپ نے یہ concept apply کرنا ہے previous owner کا asset کا cost وہ ہی ہو گا جو previous owner کے لئے cost period of holding calculate current owner کا period اور پچھلے owner کا period آپ نے ہمیشہ add کرنا ہے index ion denominator میں وہ value آتی ہے جو جس year میں آپ نے اسے خریدا تھا denominator میں اس year کی value آئی گی جس year میں previous owner نے اسے acquire کیا تھا یاد رکھنا numerator میں ملٹیپلائے میں تو value آتی ہے جس میں بیچا لیکن denominator میں اس year کی value آئے گی جس year میں پچھلے owner نے پرچیز کیا تھا یہ بات منجلہ شاہ کی case میں بومبی ہائی کوٹ نے بھی بولی ہے حالان کی آپ کا سی institute ہمارا سی institute میرا بھی ہے وہ عجیب giving alternative views when there is no alternative view regarding that when we have a bombay hack management we have to follow that alternative view ہون ہی نہیں چاہیئے بر then کوئی بات ہی ہم دوک c institute کو benefit of doubt دے دیتے ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں دھیان دینا market value april 2001 آپ کو یہ بات اچھے سے اگر improvement ہوا ہے april 2001 سے پہلے تو آپ اس improvement کو ہمیشہ 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 ignore کریں گے improvement done before april 2001 is not to be considered ever not to be considered ever کبھی بھی آپ سے consider نہیں کرنا ہے ساتھ ساتھ میں میرے بیٹا ساتھ ساتھ میں میرے بچے market value ولا concept apply نہیں ہوتا depreciable assets کی case میں اور self generated assets کی case میں یہ دو assets ایسے ہیں جہاں پہ پہلی april 2001 کا market value ولا concept apply نہیں ہوتا اور ان دونوں cases میں cost کو ہی آپ actual cost بنیں گے ان دونوں cases میں market value کے ساتھ comparison نہیں کیا جاتا ہے never ever ساتھ 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 depreciable assets اس کے بارے کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں ایک بڑا simple سا example لیتا ہوں میں میرے ہاتھ میں اس میں یہ ایسی کا remote control ہے میرے ہاتھ میں یہ calculator ہے مان جی میرے block کے اندر دو assets ہیں مان جی میرے block کے اندر دو assets ہیں اور میں دونوں assets block سے نکالے اور بیچ دیئے تو my block becomes empty when my block is empty جب میرے block empty ہے خالی ہے تو اویسی بات ہے میں depreciation calculate نہیں کروں گا this is one of that situation where I will not calculate depreciation but I will calculate capital gains دوسری بس situation مان یہ میرے block کے اندر دو سیل پرائس ہے وہ میرے block کے asset کی value سے زیادہ ہے ماندی جیس کا sell price ہے پانچ ہزار پہ اور block کا جو asset ہے سیرہ چار ہزار پہ تو ایسی situation میں بھی when the sell price of asset is more than the value of other assets in the block تو بھی depreciation calculate نہیں کریں گے آپ calculate capital gains باقی ہر situation میں آپ can calculate کر na hai depreciation اور یہی دو situations میں نے آپ یہاں پہ دی بھی ہے دھی دی گا when depreciable asset is transferred capital gain or capital loss shall be calculated only in two cases دو cases کون کو سے ہے دو cases ہے پہلا when پہلا when wdv of the block of the asset as of the last day of the previous year becomes zero wdv aap ka zero ho raha hai and dousra when the block of asset becomes empty on the last year of the previous year to in those situation may you are not going to calculate depreciation but you need to calculate capital gains capital gains calculate ho ga وہ ہم لوگوں سب kuch اچھے سے آتا ہے ایک بات دیکھے گا depreciable asset میں آپ کا asset چاہے 3 سال سے زیادہ پرانا کیوں نہ ہو still آپ اس کے پر جو capital gains calculate کریں گے وہ short term capital gains ہی ہوگا never long term capital gains section 51 کا advance money for feature کا concept ہے advance money for feature کے concept میں ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے 2014 سے پہلے پیسہ فرفیٹ کیا ہے تو cost of asset miss ہوگا لیکن اگر آپ نے April 2014 کے بعد فرفیٹ کیا ہے تو cost of asset miss less نہ کرتے ہوئے ہم اسے الگ سے taxable کریں گے in the chapter of income from other sources that will be taxable separately as the income 2014 کی تاریخ relevant اس ورے سے ہے کیونکہ ارن جیٹلی صاحب finance minister بنے تھے بی جی بی سرکار میں led بائی نیرد نربودی صاحب اور سرکار بنی 2014 میں تو 2014 میں amendment کیا انہوں نے as finance minister ساتھ ساتھ میں میرے پیٹے ہم لوگ یہاں پہ discussion کریں گے for the topic of discussion کریں for the topic of capital gains in some special cases section 45 sub section 1 a سے start کرتا ہوئے we'll go till section 45 sub section 5 ہم لوگ وہاں تک جائیں گے اور calculations یا discussions کریں capital gains کے اندر جو ہمارے پاس special cases ہیں وہ section 45 کی series پہ given ہے اور ہم لوگ یہاں پہ section 45 کی وہ series start کر رہے ہے جہاں پہ پہ section ہمارے پاس آتا ہے that is related to capital asset which is lost or destroyed section 45 sub section 1 a میرے بیٹا یاد رکھے گا یہاں پہ word destroy لکھا ہے damage نہیں ہے تو damages کی case میں یہ section apply نہیں ہوگا اگر asset آپ کا چوری ہو جاتا ہے گم جاتا ہے destroy ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہ section apply کریں گے اس section کے مطابق ایک بڑا simple concept کی capital gains calculate اس year میں کریں گے جس year میں آپ composition کا پیسہ ملے گا لیکن جب ہم capital gains کی calculation کریں جس year میں آپ کو compensation مل رہا ہے جو compensation آپ کو مل رہا ہے that compensation will be regarded as sale consideration section above 45 sub section 1 A کے مطابق ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں کرنی ہے اور یہ چیزیں یہاں پر لکھے ہوئی ہیں یہ section apply کب ہوگا یہ section apply ہوگا جب آپ asset is lost or destroyed due to floods cyclone riots civil destruction or any action of enemy ساتھ ساتھ میں یہ section apply کب ہوگا یہ section آپ نے apply کرنا ہے جب آپ کو پیسہ ملے گا if no compensation received then there will be a capital loss for which there is no tax treatment اگر آپ کو compensation نہیں ملا تو آپ کا کوئی capital gains calculate کریں جس year میں آپ insurance company سے compensation مل رہے ہیں اور year of transfer جس year میں جس year میں جو ایسیٹ ہوا تھا ساتھ 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 دھیان رکھے گا جتنا آپ کو compensation مل رہا ہے اگر آپ کو ایسیٹ کے مطلے دوسرا ملا تو جو دوسرا ایسیٹ ملا ایسیٹ مارک سیل کنسیٹریشن اس کے بعد ہمارا پاس سیکشن ہے سیکشن 45 سب سیکشن 2 that is conversion of asset into the stock in trade again یہاں پہ بھی وہی concept ہے جب آپ اپنے asset کو stock in trade میں convert کریں گے تو conversion کے اس process کو transfer بنائے جائے capital gains calculate ہوگا سیل کنسیٹریشن کیا ہوگا جس دن آپ نے convert کیا اس دن کا asset کی جو market value ہے that market value will be regarded as the sale consideration capital gains calculate کب ہوگا capital gains calculate اس year میں ہوگا جس year میں آپ نے inventory کو فردر بیچا ہے تو market value of the asset will be regarded as the sale consideration capital gains calculate آپ اس year stock trade کو بیچا ہے اور ساتھ 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 بیچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ business income بھی ہو جائے اگر market value سے زیادہ بیچا کون سی market value جس در آپ نے convert کیا تھا اس دن کے market value کے مقابلے میں اگر آپ کا sale price زیادہ ہے تو that difference amount will be your business profit اگر وہ کم ہے تو that difference amount will be your business loss loss آپ ساتھ ساتھ میں calculate کریں گے اگر کوئی partner ہے وہ partner اپنی partnership firm کو asset دے رہا ہے تو partnership firm نے جس value کے اوپر اس asset کو بالنشیٹ میں show کیا that will be regarded as a sale consideration for the calculation of capital gains اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بیٹا جو سب سے زیادہ important section ہے وہ 45 5 ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور section ہمار پاس آتا ہے 45 4 section 45 4 کہتا ہے کہ جب partnership form کا dissolution ہوگا پارتشپ کا dissolution نہیں پارتشپ form کا dissolution جب پارتشپ form کا dissolution ہوگا تو پارتشپ form کے dissolution کی case مارکٹ ویلیو اسیٹ اسیٹ کا جو فیر مارکٹ ویلیو ہوگا اسے سیل کنسلیشن منا جائے گا جب اسیٹ پارتنر کو ملا اور پارتنر اس اسیٹ کو فردر بیچ رہا ہے تو پارتنر کے پارتنر سے capital gains calculate کیا رہے گا اور cost of acquisition کیا ہوگا پارتنر پارتنر اس کے بعد سب سے important section ہمار پاس آتا ہے section 45 جو بڑا important section ہے اگر آپ کے asset کا کوئی compulsory acquisition ہے تو compulsory acquisition کی case جتنا compensation government نے decide کیا وہ compensation آپ کے لئے بندی کا sale consideration that compensation will be regard as sale consideration capital gains calculate کون س year میں ہوگا capital gains calculate اس year میں ہوگا جس ہر میں آپ کو compensation کا پیسہ مل رہا ہے compensation fix for the government is the sale consideration capital gains calculate اس year میں ہوگا جس ہر آپ کو compensation مل رہا ہے یا اس کا کوئی اس ٹھولمنٹ آپ کو مل رہا ہے year of transfer کون سا ہوگا year of transfer ہوگا جس year میں asset کا compulsory acquisition ہوا تھا government acquisition کیا تھا that will be regarded as year of transfer اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا compensation کا پیسہ کم ہے اور آپ additional compensation demand کرتے ہیں تو آپ additional compensation کا پیسہ capital gains کے chapter میں اس year میں tax پیسہ کو مل ے گا that money will be regarded as cost of acquisition will be zero کیونکہ سارا کا سارا cost آپ already پہلے ہی list کر چکے ہیں selling expenses کیا ہوں گے اگر آپ کے کوئی court expenses ہیں that will be regarded as your selling expenses or selling expenses list کھر اپ کے پاس net sale consideration ایک challenge ہے capital gains کیا ہوگا short term ہوگا long term ہوگا تو سرکار نے ہمیں بتا دیا جو original capital gains کا nature تھا وہ ہی nature اس کا بھی مانا جائے گا اگر original long term تھا تو یہ long term اگر original short term تھا تو capital gains بھی short term nature کا مانا جائے گا یہ compulsory acquisition کی case میں ایک اور بات آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے compulsory acquisition کی case میں اگر آپ composition کا پیسہ دیری سے مل رہا ہے یا enhanced پیسہ مل رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ بیاج interest بھی مل رہا ہے تو بیاج interest کا پیسہ کی اگر بیاج یا interest کا پیسہ آپ لئے taxable ہوگا as income of other sources section number 56 اور جتنا بھی بیاج کا پیسہ ہے اس میں سے 50% کا آپ کو دیڈکشن مل گا under section number 57 اور باقی کا 50% آپ کے لئے taxable ہوگا as the income of other sources یہ ساری بات ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر لکھی بھی ہوئی ہیں any increase in the composition is taxable in the year in which such amount of increase is received and for this purpose nature of increase compensation shall be the same as that of the original composition ٹھیک بات cost of acquisition and cost of improvement will be zero بلکل ٹھیک بات اور کوئی court expenses ہوئے ہیں تو ان court expenses کو آپ کا خرچہ مانتے بہن کو less کر دیا جائے گا میرے بیٹا پچھلے سال نیاز سیکشن انٹرڈیو سوا تھا 45 5 a سپیس ور ایگریمنٹ آج کل آپ سب کو بڑے اچھے سے یہ بات پتا ہے کہ builders کی case میں جو builders آج کل جو properties سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہیں اس کے اندر builders کیا کرتے ہیں مانجے ایک وقتی کا پرانا سا مکان ہے تو یہ اس وقتی کو کہتے ہے کہ صاحب آپ کی زمین کا مالکہ نہ حق آپ کے پاس ہے اور آپ کی زمین پر بڑا پرانا سا مکان بنا ہو ہے ہم آپ کے اس پرانے مکان کو ڈیمولیش کریں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ ایک آلی شان سی چار پانچ منجلہ بلڈنگ بنا دیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ جو بلڈر مہاشے ہیں یہ بلڈر اس اونر کو کہتا ہے کہ صاحب میں بلڈنگ بھی بناوں آپ کے لیے اور اس جو ہے یہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب میرے کو نیا مکان بھی مل رہے گا اور ساتھ ساتھ میں اوپر سے ایک کروڑ پر اور ملے گا تو مزہ آ رہے گا بلڈر شرط لگاتا ہے بلڈر کہتا ہے کہ صاحب ایسا تو میں کروں گا لیکن اوپر کی روڑ پر اور ساتھ میں دے دے ایسے case پر what x has done is x has transferred the ownership of the top floor of the building تو x کے لیے ہم لگ sale consideration calculate کریں گے sale consideration کیا ہوگا x کے bottom سے sale consideration ہوگا یہ ایک کروڑ کا پیسہ جو اس کو ملا وہ پلس اس top floor کی جو stamp duty value ہے وہ ان دولوں کو add کریں گے تو اس کے لئے sale consideration کا amount calculate ہو دائے گا x کے point ڈیو سے یہ بات section number 45 سب section number 5 ایک اندر رکھی گئی ہے جو کی میں اب آپ کو کروا رہا ہوں under specimen agreements دیکھ لیچے sale consideration will be the aggregate of the following the stamp duty value of the land or building or both جو سنے transfer کیا plus the consideration which has been received in cash تو ہمارے example میں ایک کروڑ پلس اس flat کی یا اس building کے جو پاٹ کی stamp duty value ہے that will be the sale consideration ایک challenge کیا ہوگا تو بھائی cost will be total cost of acquisition to be divided by the number of floors جو بھی number of floors ہیں اس کے el و assets جو آپ نے کہیں سے خریدے نہیں ہے لیکن وہ assets جو آپ نے اپنی محنت سے خود ڈولت کی ہے keeping in mind میں repeat کر رہا ہوں keeping in mind کی وہ assets آپ کے intangible assets ہیں کون کون کس assets آپ کے intangible assets ہیں it can be the case of goodwill of profession goodwill of ایکوزیشن کیا ہوگا ان سب کے ذمہ کس ایکوزیشن ہوگا اگر آپ نے اپریل 2001 سے پہلے لیا ہے تو ایکچول کس کیونکہ مارکٹ ویلیو الگ ترسی پر اپلائن نہیں ہوتا اگر اپریل 2001 کے بعد ہے تو پھر ایکچول کس لیکن اگر یہ سب کس self جنریٹیڈ ساتھ 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 مدھیان دھنا میرے بیٹا اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں good will of profession تو good will of profession کی case میں آپ کبھی بھی capital gains calculate نہیں کریں گے there will be no capital gains supreme court judgment ہے bc shri nivasa shetti bc shri nivasa shetti کا supreme court judgment ہے آپ کبھی بھی capital gains calculate نہیں کریں in case of good will of profession ساتھ ساتھ میں shares کے بارے میں بڑا سیمپل سی ہماری کچھ calculations ہیں اگر shares ہیں shares آپ کے لئے capital assets مانے جاتے ہیں جن کے اوپر capital gains calculate کیا رائے گا original shares جو آپ نے stock market سے purchase کیا تو جو بھی of cost ملتے ہیں اس ورے سے cost will be taken to be zero right shares again آپ right shares directly company سے purchase کرتے ہیں اس ورے سے جو بھی pass آپ نے company کو pay کیا that will become the cost اگر آپ کو right کا offer آیا right shares purchase کر لو اس سے related آپ کے پاس offer آیا ہے اور آپ نے کہ نہیں صاحب مر کو purchase نہیں کرنا تو آپ کسی دوسرے کے favor بھی surrender کر دیتے ہو لیکن مانی جی اگر آپ right shares offer accept کر رہے ہیں تو اس offer کے لیے اس چھتھی کے لیے آپ نے کچھ پیسہ بھی کیا تھا نہیں اس وجہ سے offer کا cost will be taken as zero یاد رکھنا یہاں پہ صرف offer کی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے وہ offer کسی دوسرے person کے نام پہ surrender کر دیا ہے تو آپ اس دوسرے وقتی سے کچھ پیسہ چارج کریں گے اس دوسرے وقتی کے cost of acquisition کیا ہوگا جو پیسہ اس نے آپ کو دیا پلس جو پیسہ اس نے کمپنی کو دیا یہی بات ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھی ہے cost paid to the seller of the offer and the price that has been paid to the company اس پرکار سے ہم آپ پاس conversion کا concept ہے آپ اس conversion کی concept کو چھوڑ دینا سی اے فارنم میں ڈا جب وہ اپلائی کریں گے تو ایسی situation میں ہمار پاس situation کیا نکل کے آئے گی خاص وقت اگر آپ کو اللہ کیے گئے ہیں اللہ اللہ بی فور اپریل دو ہزار ایک تو ایسی قسم cost of acquisition will be the market value as on first اپریل دو ہزار ایک لیکن bonuses اگر آپ کو allot کیے گئے ہیں allotted on or after پہلی اپریل دو ہزار ایک تو cost will be taken to be zero اس بات کا دھیان رکھے گا کیونکہ آپ کے exam کے اندر اس پرکار کی questions آتے ہیں بہت چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت ہی زیادہ important باتیں ہیں جو کی آپ کو کر کر جانی ہیں آپ نے کبھی ان باتوں کو skip نہیں کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے آئیے میرے بیٹا میں یہاں سے اور آگے بڑھوں گا ہمارے دیش میں ایک کمپنی ہے جو بیٹری سیلز بناتی ہے آپ نے نام سنو گا ever ready بہت سارے لوگ اسے everyday بولتے ہے ever ready ever ready کے سیلز آتے ہیں ہماری دیشی کمپنی ہے ہندوس سار کی کمپنی ہے ever ready کو سلم سیلز کے ذریعے کھرید لیا کمپنی کا نام ہے دور سیل آپ نے سنا ہوگا دور سیل دور سیل بنانے والی جو کمپنی ہے اس نے ever ready سیلز بنانے والی کمپنی کو سلم سیل میں پرچیز کر لیا ہے سلم سیل میں کیا ہوتا ہے سلم سیل کے اندر سارے لیابیٹیز کا تیک آور کیا جاتا ہے کسی بھی آسٹ کی ویلویشن نہیں ہوتی کسی بھی لیابیٹی کا ری ویلویشن نہیں ہوتا اور بھک ویلوی بیلشید ویلوی کے اوپر ان کو ٹیک آور کیا جاتا ہے ایسی سی 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 بیلوی 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 ایک بات کا ہمیشہ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ کبھی بھی آپ کبھی بھی assets کا indexation نہیں کریں گے پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ capital gains long term nature کا ہے یا short term nature کا ہے بڑا سمپل ہے اس کے لیے بھی asset long term ہے یا short term ہے وہ اس بات پہ نربھر کرے گا وہ اس بات پہ depend کرے گا کہ اس organization کو کتنے سال آپ نے چلایا ہے takeover سے پہلے تین سال سے زیادہ چلایا ہے تو capital gains will be long term تین سال یا تین سال سے کم چلایا ہے تو پھر asset جو capital gains will be short term capital gains یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی ابھی آپ کو سمجھائی وہ ساری کی ساری باتیں یہاں پہ لکھئی ہوئی ہیں slum sale means slum sale means the sale of the whole or any part of the undertaking on the lump sum basis lump sum consideration individual assets and the individual liberties is not valued اس کا آپ کو revolution نہیں کرنا ہے the sale consideration shall be computed with the net worth of the undertaking and the difference shall be the capital gains sale consideration کو net worth کے ساتھ compare کریں گے net worth کا مطلب کیا ہے نیچے میں نے لکھ کے دیا ہے net worth کا مطلب ہے کی where we will take the net worth as the difference between the value of the assets and the value of the liabilities اور ساتھ ساتھ میں asset کے اوپر یا slum sale کے اوپر capital gains ہوگا وہ long term ہوگا یا short term ہوگا it will depend upon the period of ownership of the undertaking before it was transferred and the best part that the system of indexation will not be applicable ساتھ 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 میں one of the most important sections is section 50c very very important آپ نے اس کو بالکل بھی miss نہیں کرنا اگر آپ کا سیل کنسیڈریشن کا ایک سو پانچ پرسنٹ کلکلیٹ کرنے کے بعد سٹیان ڈیوٹی ویلو ابھی بھی زیادہ آ رہی ہے تو آپ سٹیان ڈیوٹی ویلو کو ہی مانیں گے ایس دا سیل کنسیڈریشن یہاں پہ ایک سو پانچ پرسنٹ کلکلیٹ کیوں کرتے ہیں اس کی پیچھے کا ریزن اس کی پیچھے کا لوجک ہم کلاس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں ریزنس اور لوجک ہمارے پاس بہت آسان بہت سمپل ہیں وہ ریزنس اور لوجک یہ ہیں کی پچھلے کئی سالوں سے جو یہ پراپٹی کی انڈسٹری ہے جو جو ریل اسٹیٹ ہے اس کے اندر جبدس مندی چل رہی ہے یہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس کی مندی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنے پراپٹیز کو بیسکلیے ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں تو سرکار نے سوچا کہ بھئی اگر آپ ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں تو ہم میکسمم پانچ پرسن تک کا ڈسکاؤنٹ آپ کو آلاو کریں گے اس سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ آلاو نہیں کریں گے تو اگر آپ کا سیل کنسٹریشن سٹام ڈیوٹی ویلیو سے الگ آ رہا ہے اور وہ الگ ڈسکاؤنٹس کی وجہ سے ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ میکسمم پانچ پرسنٹ ہے تو ہم لوگ آلاو کر دیں گے پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہم لوگ آلاو نہیں کریں گے اس کا مطبیقہ ہوا کی اگر آپ کا جو سیل پرائز ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ ہے ایس کمپیر تو یور سیلیوٹی ویلیو and the discount is maximum 5% تو آپ کا سیل پرائز کو ہی آپ کا سیل کنسٹریشن مانیں گے لیکن اگر پانچ پرسن سے زیادہ کا اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا تو سٹام ڈیوٹی ویلیو کو ہم لوگ مانیں گے as your سیل کنسٹریشن یہ پانچ پرسنٹ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک سمپل سا طریقہ ہم لوگ نکال دیتے ہیں as a faculty members and as a students ہم لوگ اس کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اصان کا طریقہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا سیل کنسٹریشن ہے اس سیل کنسٹریشن کا آپ ایک سو پانچ پرسنٹ ی کنسٹریشن کرویے کرنے یہ مانتے ہوئے کہ جو سیل کنسٹریشن وہ نارمل سو ہے تو آپ اس کا ایک سو پانچ پرسنٹ کیلکویر کرنے and compare that with the stamp duty value اگر stamp duty vیلیو سے زیادہ ہے ایک سو پانچ پرسنٹ سیل کنسٹریشن سے تو سٹائم ڈیوٹی ویلیو کو ہی ہم آپ کا سیل کنسیٹیشن مان لے گا لیکن اگر سٹائم ڈیوٹی ویلیو برابر ہے یا اس سے کم ہے ایک سو پاچ پرسن سے تو پھر جو سیل پرائز ہے وہ ہی آپ کا سیل کنسیٹیشن مان لیا جائے گا میرے بچے ایک بات کا یاد رکھئے گا یہاں پہ جو ایک سو پاچ پرسن ویلیو آپ کیلپیلیٹ کریں وہ صرف ایک نومنل ویلیو ہے اس کا کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوتا کیاپٹل گیز کی کیلپیلیشن کرتے سمیں ہم وہ ایک سو پاچ پرسن صرف ایک کمپیلیسن کے لیے اس ویلیو کو ہم نے کیلپیلیٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سندر سندر اگزامپلز میں نے اپنی کلاس اندر دی ہوئے ہیں ٹیبلر فارم میں میں نے آپ کو بہت سارے اگزامپلز دیئے ہیں الگلک سیچویشن میں ایسا ہو تو کیا کریں گے ویسا ہو تو کیا کریں گے ویسا ہو تو کیا کریں گے آپ پلیز ایک بار ان سیچویشن کو ضرور ضرور دیکھے گا اور سیکشن ففٹی سی کو مک نیجے گا ایس دی موسٹ ایمپورٹنٹ ایریا اور سیڈنڈان ایگزامپلز جو کیاپٹل گیز میں ہیں وہ بھی اترا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا باقی کا پورا چپٹر کیاپٹل گیز اس ایمپورٹنٹ ایریا جہاں پہ ایگزامپلز میں ہماری سیریز سٹارٹ ہو جاتی ہے سیکشن ففٹی فور کی جاتا ہے کی آپ ریسیڈنشل ہاؤس بیچو اور ایک دوسرا ریسیڈنشل ہاؤس پرچیس کر لو ایس ایسی کون ہوگا ایس ایسی ہوگا کوئی ایک انڈیویجول یا ہوگا ہندو انیورنٹ فیمڈی جو وہ ایسیٹ بیچے گا وہ ریسیڈنشل ہاؤس ہو لانگ ٹرم نیچر کا جو وہ نیا ایسیٹ خریدے گا وہ بھی ریسیڈنشل ہاؤس ہو اور صرف ایک ریسیڈنشل ہاؤس ہندوستان کے اندر خریدنا اللہ کیا گیا ہے ٹائم لیمٹ کیا ہے بھائی بیچنے سے پہلے ایک سال بیچنے کے بعد دو سال اور بیچنے کے بعد تین سال تک آپ پروپٹی کی کنسٹرکشن کپیٹ کریں یہی بات لکھی ہے ون یئر بیک ورڈ ٹو یئر فورڈ فور پرچیس این ٹری یئر فورڈ فورڈ فور دا کنسٹرکشن آف دا پروپٹی ایگزمشن ملے گا آپ نے جتنا کپیٹل گینز کا پیسہ نیو ہاؤس میں انویسٹ کیا اتنا نیو ایسٹ جو آپ نے خریدا اس نیو ایسٹ کو تین سال تک نہیں بیچنا اگر آپ نے اس نیو ایسٹ کو تین سال کے اندر اندر بیچ دیا تو پھر پرانا ایگزمشن بھی ویڈراؤ کریں گے اور شارٹ ٹرم کپیٹل گینز کالکولیٹ کریں گے پرانا ایگزمشن ویڈراؤ کیسے ہوگا پرانا ایگزمشن ویڈراؤ کرنے کے لیے کاؤس او ایگزمشن میں سے کپیٹل گینز کا جو پرانا ایگزمشن ہے اسے ہم لوگ لیس کر دیں گے لیکن 54 بی 54 بی کہتا ہے کی ایگزمشن دیں گے انڈویجول اور ہندو انویوریڈ فاملی کو ایگزمشن ملے گا اگر انہوں نے جو ایسٹ بیچا وہ ایگریکلچر لینڈ ہے جو اربن ایریا میں ہے یاد رکھنا اربن ایریا کا لینڈ ہو رورل ایریا کا لینڈ تو کپیٹل ایسٹ ہی نہیں ہوتا اس کی دوبارہ میں بات ہی نہیں کریں گے اور وہ لینڈ ایسا ہو جس کو انہوں نے کم سے کم دو سال کے لیے یوز کیا ہو ایگریکلچر ایکٹیوٹیز کے لیے جو آپ نیا ایسٹ کھری دیں گے وہ نیا ایسٹ آپ کا ایگریکلچر لینڈ ہونا چاہیے وہ اگری کچھ لائنٹ اربن ایریا میں بھی ہو سکتا ہے رورل ایریا میں بھی ہو سکتا ہے اور ٹائم لیمٹ کیا ہے بیچنے کے بعد دو سال کے اندر اندر آپ کو نیا ایسٹ یا نیا اگری کچھ لائنٹ پرچیس کرنا ہے بیچنے کے بعد کیاپٹل گینز ہمیشہ لانگ ٹیم نیچرتا ہی ہوگا تو آپ کو جو انویسٹمنٹ کرنا ہے وہ لانگ ٹیم کیاپٹل گینز کا پیسہ انویسٹ کرنا ہے جو آپ نے نیا زمین کھریدا ہے اس نیا زمین کو آپ نے تین سال تک نہیں بیچنا اگر آپ نے تین سال کے اندر اندر بیچا تو شارٹ ٹرم کیاپٹل گینز کالکولیٹ کریں گے کیاپٹل گینز کالکولیٹ کرتا سمیں پرانا ایگزمشن کاسٹ میں سے لیس کر دیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اگر سیرل آرڈر میں چلتا جائیں تو ففٹی فور بی کے بعد آتا ہے ففٹی فور ڈی جو کی انڈسٹریل لانڈز اینڈ بیلڈنگ کے بارے میں بات کرتا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی ایس ای سی ہو انڈیویجول ہو کمپنی ہو پارٹنشی فرم ہو اگر ان کا انڈسٹریل لانڈ اینڈ بیلڈنگ ہے جس کا سرکار کمپسری ایکوزیشن کر رہی ہے جس کو انہوں نے کم سے کم دو سال کے لیے انڈسٹریل پرپسز کے لیے یوز کیا ہے تو کیاپٹل گینز کا ایگزمشن مل سکتا ہے اگر انہوں نے کیاپٹل گینز کا پیسہ انڈسٹریل لانڈ اینڈ بیلڈنگ میں انڈسٹ کر دیا تو بیٹا یاد رکھنا ففٹی فور میں ریسیننشل ہاؤس بیچو ریسیننشل ہاؤس خریدو ففٹی فور بی میں ایگری کچھ لانڈ بیچو ایگری کچھ لانڈ خریدو ففٹی فور ڈی میں انڈسٹریل لانڈ اینڈ بیلڈنگ بیچو جو آپ نے انڈسٹرل لانڈ اور بیلڈنگ کے اندر جو آپ نے انڈسٹرل کرنا ہے اس کا ٹائم پیرنڈ ہوگا تین سال تین سال کے اندر اندر آپ کبھی بھی لانڈ اینڈ بیلڈنگ خریدے فور وڈ بیچنے کے بعد تین سال اور ساتھ ساتھ میں میرے پچھے یاد رکھے گا آپ ایگزمشن کلیم کریں گے جتنا پیسہ آپ نے انڈسٹ کیا جو نیا ایسر آپ نے خریدا اس کو تین سال تک نہیں بیچنا اگر آپ نے نئے ایسر کو تین سال کے اندر اندر بیچا تو شارٹ ٹم کیاپٹل گینز کلکولیٹ کریں گے اور جو ایگزمشن پہلے دیا تھا اس ایگزمشن کو کاؤسٹ میں سے لیس کر دیا جائے گا ففٹی فور ایسی اس بار کا ایک نیا سیکشن ہے آہ امنمنٹ ہے حالانکہ یہاں پہ کچھ گلتی ہے میری طرف سے امنمنٹ نہیں دکھا ہوا یہاں پہ ففٹی فور ایسی میں ایگزمشن جو ہے وہ ملتا ہے لینڈ اینڈ بیلڈنگ کی اوپر تو بھائی اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دینا لینڈ اینڈ بیلڈنگ کی اوپر ملتا ہے کسی بھی ٹاکس پیئر کو ملے گا لیکن ان کو پیسہ انویس کرنا ہے in the bonds of نیشنیل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ رورل الیکٹریفیکشن کوپریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ پی ایف سی ایل پاور فینانس کوپریشن آف لیمیٹیڈ آئی آر ایف سی ایل انڈیا ریلویس فینانس کوپریشن لیمیٹیڈ جو آپ نے پیسہ انویس کرنا ہے وہ میکسیمم پچاس لاکھ انویسمنٹ کرنا ہے یہ پچاس لاکھ کا انویسمنٹ دو سالوں کا ایگریگیٹ ہے کرنٹ ایئر کا اور سبسکوئنٹ ایئر کا یہ دو سال کا ایگریگیٹ کیوں ہے اس کی پیچھے کی کہانی ہے وہ کہانی میں کلاس کے اندر آلیڈی سنا چکا ہوں کہ چیدامرم صاحب نے ایسا کیوں کیا تھا کہ دو سال کو ملا کے پچاس لاکھ روپے کا انویسمنٹ آلاؤ کیا انویسمنٹ آپ کو کرنا ہے چھے مہینے کے اندر اندر ساتھ سالوں نے دھیان دینا آپ کتنا ایگزمشن کلیم کریں گے جتنا آپ نے کیاپلالکین انویسٹ کیا وہ کریں گے اور جو نئے ایسٹ آپ نے خریدا ہے جو نئے بانڈز آپ نے خریدے ہیں ان کو تین سال کے اندر اندر ٹرانسور نہیں کرنا یا ان کو گریوے رکھے آپ نے لون نہیں لینا اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر کیاپلالگینز کالکلیٹ ہوگا اور پرانے کیاپلالگینز کو ویڈراؤ کریں گے کاؤس میں سے اسے لس کریں گے ایک بلکل عجوبہ ہمارے پاس آیا ففٹی فور ایف کے نام سے بلکل عجوبہ الانگ سا سیکشن ہے اپلائی ہوگا انڈیویجر اور ایچ ایف کے لیے وہ کسی بھی پرکار کے ایسٹ کے لیے ہوگا ریسیڈنشل ہاؤس کو چھوڑ کے لیکن انویسٹمنٹ کرنا ہوگا ریسیڈنشل ہاؤس میں دا اپنے ساب کوئی بھی ایسٹ بیچو سونا بیچو چاندی بیچو شیڈز بیچو ڈرائنگز بیچو پینٹنگز بیچو لیکن پیسہ انویسٹ کہاں پہ کر دو ریسیڈنشل ہاؤس میں انویسٹ کر دو میرے بچے اب بھی تک جو ہم لوگوں نے کیا وہ ڈسکس کر رہے ہیں 54 میں ریسیڈنشل ہاؤس بیچو ریسیڈنشل ہاؤس خریدو 54B میں اگری کچھل لینڈ بیچو اگری کچھل لینڈ میں انویسٹ کرو اس پرکار سے 54D میں انویسٹر لینڈر بیلڈنگ کو آپ نے انویسٹر لینڈر بیلڈنگ میں ہی انویسٹ کرنا ہے 54EC میں آپ لینڈر بیلڈنگ کا انٹراسٹر کر کے بارس کے نرپیس انویسٹ کرو 54F کہتا ہے بھائی کوئی بھی ایسٹ بیچ اور پیسہ انویسٹ کر دے ریسیڈنشل ہاؤس میں لیکن یہاں پہ کچھ ٹویسٹ ہے کیا ٹویسٹ ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ صاحب جو آپ نے انویسٹ کرنا ہے وہ انویسٹ کرنا ہے نیٹ سیل کنسیڈرشن کا پیسہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے نیٹ سیل کنسیڈرشن کا پیسہ you have to invest the amount of نیٹ سیل کنسیڈرشن اگر آپ نے سارا کا سارا نیٹ سیل کنسیڈرشن انویسٹ کر دیا تو آپ کو سارا کا سارا ایسٹمنٹ مل رہے گا لیکن اگر آپ نے سارا انویسٹمنٹ نہیں کیا آپ نے تھوڑا سا کم انویسٹمنٹ کیا تو پرپورشنیٹلی آپ کا ایسٹمنٹ بھی کم ہو جائے گا جنیٹری میتھرڈ اپلائی کر دیں گے یہ پرپورشنیٹلی ینیٹری میتھرڈ اپلائی کیسے کریں گے اس کے لیے ایک فارمولہ ہے فارمولہ is your investment in the new asset to be divided by net sale consideration to be multiplied by the amount of your capital gains تو بھائی ایک سیمپل یونیٹری میتھرڈ لگا دینا جتنا آپ نے انویسٹ کیا اس کے پرپورشن میں ہے آپ کو ایگزیمشن مل رہے گا ساتھ ساتھ مدھیان دینا اگر نیا مکان آپ نے تین سال کے اندر اندر بیچ دیا تو capital gains اس مکان کا الگ calculate ہوگا اور پرانا ایگزیمشن الگ سے withdraw کے رہے گا cost میں سے less نہیں ہوگا cost میں سے less کرتے ہیں باقی سبھی section میں لیکن 54F ایک اکلوتا section ایسا ہے جہاں پہ آپ cost سے less نہ کرتے ہوئے آپ اس کو separately taxable کریں گے as the income of long term capital gains میرے بیٹا 54G اور 54GA یہ دو section ایسے ہیں جو کی آپ چھوڑ دیں آپ کے syllabus کا part نہیں ہے c institute نے یہ دو section آپ کے syllabus سے ہٹا دیئے ہیں تو آپ یہ دو section اور رادر اس کے آدمے 54GB جو ہے آپ یہ بھی section چھوڑ دیں آپ کے syllabus کا part نہیں ہے لیکن بہت 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 important 112A 112A کہتا ہے کہ صاحب اگر آپ کے پاس capital gains آ رہا ہے listed equity shares کو transfer کر کے یا units کو transfer کر کے جو کی on اور before April 2018 ہے تو capital gains calculate کرنے کا ایک special system ہم لوگ apply کریں گے یہ special system کیا ہوگا total income will be the amount of capital gains ساتھ ساتھوں نے دھیان دینا ہم لوگ cost of acquisition کیا لیں گے cost of acquisition اچھا یہ section کس کے لئے apply کریں گے section apply ہوگا equity shares کے لئے جو کی listed ہیں کسی company کے equity shares ہیں units of mutual funds equity oriented mutual funds اور ساتھ ساتھ میں units of business trust لیکن ساتھ ساتھ میں میرے بچے یاد رکھی گا یہاں پہ equity oriented mutual fund کا مطلب ہے جہاں پہ کم سے کم پیسٹھ پرسنٹ 65% کہاں گے بھائی 65% آئیس جہاں پہ کم سے کم 65% پیسہ mutual funds میں equity market میں انویسٹ کیا جاتا ہے ان mutual funds کے بارے میں ہم وہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ بات 90% کے بارے میں بھی ہو رہی ہے آپ اس 90% کے بارے میں بھی ہو رہی ہے آپ اس 90% کے لئے concept کو CFR میں جا کر ڈسکس کریں گے یہاں پہ آپ ڈسکس نہیں کریں گے یہ ایسے equity shares ہونے چیئے جن کے خریدنے کے اوپر اور بیچنے کے اوپر دونوں time پہ STT پہ ہوا ہو STT should be paid on both occasions at the time of sale as well as at the time of purchase لیکن اس کے بھی کچھ exception cases government نے دے دیئے government کو یہ بات پتا دے کہ کچھ cases ایسے ہوں گے جہاں پہ purchase کے time پہ acquisition کے time پہ STT نہیں لگا ہوگا لیکن مہا پہ بھی 112A کے پرویشنل اپلائی ہو جائیں گے ایسے کون کو سی cases ہیں جہاں پہ acquisition کے time پہ STT نہیں لگا ہوگا جیسے equity shares کو اگر ہم لوگوں نے اگر equity shares کو اگر ہم لوگوں نے preferential issue that is right shares کی case میں acquire پرنگ کیا ہے تو right shares directly company سے ملتے ہیں stock market سے نہیں ملتے ہیں اس لئے STT نہیں لگا ہوگا وہاں پہ اگر shares ہم لوگوں نے IPO میں purchase کیے ہیں initial public offer میں purchase کیے ہیں directly company سے stock market سے purchase نہیں کیے اگر shares کا acquisition ہوا ہے employee stock auction plan ESOPS میں تو بھی ہمیں company سے ملے ہوں گے ہم نے stock market سے purchase نہیں کرے ہوں گے اگر government سے ہمیں shares مل رہے ہیں directly تو ان کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اسی پرکار سے اگر section 47 یا 50B 50B جو ہے slum sale کا ہے اس کیس میں اگر shares کا transfer ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں and last not the least point number F لیا ہوا ہے اس کو لیسٹ ہی بانیے آپ اس کو بھی CF آنم میں جا کے discuss کریں گے یہاں پہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ discussion نہیں کریں گے 54 یہ section 112 یہ کہتا ہے کہ سب آپ نے جتنا بھی capital gains calculate کیا وہ سارا کا سارا capital gains آپ نے total income کے اندر include کر دینا ہے دوبارہ سے بول رہا ہوں دھیان سے سنے گا آپ نے سارا کا سارا capital gains total income کے اندر include کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ tax liability calculate کریں گے تو tax liability calculate کرتے سمیں ایک لاکھ پہ exempt کر دینا اور باقی کا بچہ ہوا جو بھی پیسہ ہوگا اس کے اوپر 10% کا آپ نے tax apply کرنا ہے ایٹی سی سے لے کے ایٹی یو کے reduction نہیں ملیں گے اس income میں سے جو section 112 اے میں cover ہوتا ہے ایٹی سیون اے کا rebate نہیں ملے گا جو ایٹی سیون اے کا rebate ملتا تھا وہ ایٹی سیون اے کا rebate نہیں ملے گا اس capital game میں سے جو 112 اے میں cover ہو رہا ہو تو ایک بہت ہی زیادہ important section 112 اے کا وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں بہت سارے سٹڈنٹس کو یہاں پہ confusion آتا ہے وہ confusion دور کرنے کی میں کوشش کر دیتا ہوں letter سے ltcg under section 112 a یہ ہے چار لاکھ بچاس ہزار پہ تو اب اس کا treatment ہم لوگ کیسے کریں گے یاد رکھنا کہ جب آپ اس کا total income کی calculation کرو گے تو salary کا پیسہ آئے گا جو بھی salary کا پیسہ ہے house property کا پیسہ آئے جو بھی ہے business and profession کا پیسہ آئے گا جو بھی ہے ساتھ ساتھ میں ltcg کا پورے کا پورا ساڑھے چار لاکھ رپے آپ نے total income کے اندر include کرنا ہے other sources کا اگر کچھ پیسہ ہے تو income of other sources بھی یہاں پی آ جائے گا and then you will have gross total income ساڑھے چار لاکھ کرنا ہے تو آپ کے پاس total income آج total income calculate کرنے کے بعد اب آپ اس total income کو دو parts میں divide کریں جہاں پہ ساڑھے چار لاکھ رپے الگ ہو جائے گا اس ساڑھے چار لاکھ رپے میں سے آپ نے اب exempt کرنا ہے ایک لاکھ رپے کا پیسہ اور ساڑھے تین لاکھ رپے جو بچا اس کی اوپر آپ نے دس پس کا ٹیکس لگانا ہے اور جو ایکس بچا اس کی اوپر جو نومل طریقے ساب ٹیکس نکالتے ہیں وہ ٹیکس آپ نے نکال لینا ہے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ساڑھے چار لاکھ رپے میں صحیح ایک لاکھ رپے اگزم کر گراس ٹوٹل انکم میں ساڑھے تین لاکھ رپے کو انکلوڈ کرتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے پورا capital gain total income میں انکلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے ٹیکس calculation کرتے سمیں آپ نے ایک لاکھ رپے کا exemption مہا سے allow کرنا ہے اس پرکار سے آپ کا capital gains کا chapter پورا ہو جاتا ہے اور میرے بیٹا ہماری یہ پہلی کلاس بہت لمبی ہو چکی ہے لگ بھگ ساڑھے پانچ گھنٹی کی کلاس ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے میراثن میں کریں تو آپ ایسا مان لیجی ابھی سیمی میراثن ہم لوگ نے کر لیا باقی ہاف میراثن ہمارا بچا ہے تو پارٹ ٹو میں آپ آج ہی دو اکٹیوبر کو ہی میں آپ کو پارٹ ٹو بھی دے دوں گا لیکن ابھی ہم لوگ یہ یہ تک کرتے ہیں کلاس بھی کافی لمبی ہو چکی ہے اور باقی کا ایریا ہم لوگ نیکس پارٹ ٹو آو دا میراثن میں کور کریں گے دو ویٹ فور یور میراثن ٹو میراثن من ہم لوگ نے یہاں پہ کپلیٹ کیا پلیس ڈو شیئر اور میرے کو سبسکرائب کی دے گا یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آ سوشل نیٹ ورک سوشل نیٹ ورک سائٹ یا پھر آپ ایسی کہ لیجئے سوشل ایریا گیون ہے آپ ان کی پر سبسکرائب می وی 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 ٹو فور کلاس ریمبر ٹو بہت جلدی آپ کو کلاس ریمبر ٹو بھی دے رہا ہوں till that time bye bye and enjoy yourself